موسیقی ملوم ہو رہی ہے کیا مطلب کیا میں اپنے فلیٹ میں آنے کی بجائے کسی قبرستان یا پھر کسی مقبرے میں آ گیا ہوں عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا وہ چند لمحے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا بو اسے فلیٹ کے ہر حصے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی عمران آگے بڑھا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا سٹنگ روم میں آ گیا وہ سٹنگ روم کو غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے فلیٹ کا ہر حصہ دیکھ لیا بو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی لیکن اس بو کا ممبا کیا تھا اس کا عمران کو پتہ نہیں چل رہا تھا عمران کافی دیر تک سر مارتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ سٹنگ روم میں آ کر ایک سوفے پر بیٹھ گیا سلمان ان دینوں چونکے اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا ہی ہوتا تھا وہ اپنے لیے کچن میں جا کر چاہے تو بنا سکتا تھا لیکن کھانا بنانا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے وہ ناشتہ لینچ اور دینر ہوتنوں میں ہی کرتا تھا اب بھی وہ دینر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور دینر کرنے کے بعد سیدھا اپنے فلیٹ میں ہی آیا تھا جب وہ فلیٹ سے نکلا تو فلیٹ میں ایسی کوئی بھو موجود نہیں تھی لیکن اب سارے فلیٹ میں کافور کی بھو پھیلی ہوئی تھی عمران نے فلیٹ کا مکمل طور پر جائزہ لیا لیکن اسے فلیٹ میں کوئی تبدیلی رکھائی نہیں دی اور نہ ہی فلیٹ کی کوئی چیز غائب تھی اس کے علاوہ عمران نے فلیٹ کا بھوٹ جائزہ لیتے ہوئے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کوئی آیا تو نہیں تھا لیکن اسے وہاں ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے اسے پتا چلتا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی فلیٹ میں داخل ہوا تھا حیرت ہے آخر یہ بھو کہاں سے آ رہی ہے عمران نے اسی طرح سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ ابھی اس بھو کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ اچانت اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا عمران نے سر زور سے جھٹکا لیکن اس کا سر اسی طرح سے بھاری ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھنسی آنا شروع ہوئی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے عمران نے پریشانی کی عالم میں کہا اور اس نے پھر زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا وہ جیسے جیسے سر جھٹکتا جا رہا تھا اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی عمران سوفے پر ہی لیٹ گیا جیسے ہی وہ سوفے پر لیٹا اس کی آنکھیں خود بہت بند ہوتی چلی گئے پھر جب عمران کی آنکھیں کھلی تو وہ اسی طرح سے سوفے پر لیٹا ہوا تھا آنکھیں کھلتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا اسے فوراں یاد آ گیا کہ وہ ڈینر کر کے جب فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو فلیٹ میں کافور کی تیز بھو محسوس ہوئی تھی اس نے بھو کا پتہ لگانے کے لیے فلیٹ کا ایک ایک حصہ چھان مارا لیکن اسے وہاں بھو کا کوئی ممبہ دکھائی نہیں دیا پھر وہ سوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوفے پر بیٹھتے ہی اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھوند آ گئی جس کے بعد اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئے اب جب وہ جا گا تو فلیٹ میں بھو موجود نہیں تھی کیا معاملہ ہے مجھے اچانک کیا ہو گیا تھا اور اب وہ بھو مجھے کیوں محسوس نہیں ہو رہی عمران نے حیرت زدہ انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ ایک بار پھر فلیٹ کا جائزہ لینے کے لیے اٹھا تو اچانک اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر پڑھے ہاتھ کی پشت پر نظر پڑھتے ہی وہ بھولی طرح سے اچھل پڑا اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ایک نشان بنا ہوا تھا جیسے کسی نے باقاعدہ اس کی کلائی پر ٹیٹو بنایا ہو ٹیٹو سوٹ رنگ کے بچو کا تھا جسے باقاعدہ چھیت کر عمران کے ہاتھ کی پشت پر بنایا گیا تھا بچو کی بیس ٹانگیں دکھائی گئی تھی اور اس بچو کی دم عام بچووں سے کہیں لمبی تھی جس کے سیرے پر اس کا ڈنک واضح دکھائی دے رہا تھا یہ کیا ہے یہ بچو کا ٹیٹو میرے ہاتھ پر کیسے آ گیا عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اس نے فوراں دوسرے ہاتھ سے ٹیٹو کو زور زور سے رگڑا جیسے وہ ٹیٹو کو مٹا دینا چاہتا ہو لیکن جیسے ہی اس نے ٹیٹو کو ہاتھ لگایا اس کے موں سے بے اختیار سسکاری نکل گئے اس کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یوں جلنے لگی جیسے ہی عمران نے ہتھیلی جلتے ہوئے انگاروں پر رکھ دی ہو عمران نے وہ کھلائی نظروں سے ٹیٹو کی طرف دیکھا تو اسے ٹیٹو سے ہلکا ہلکا دعا نکلتا دکھائی دیا یہ کیا ہو رہا ہے عمران نے پریشانی کی عالم میں کہا غور سے ہاتھ کی پشت پر بنا ہوا بچو کا نشان دیکھ رہا تھا اسے اب اس بچو کے نشان میں جلن بھی محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے انگلیاں بھیجنی شروع کر دی پھر اچانک عمران کو اپنا ہلک خوشک ہوتا ہوا محسوس ہوا اس نے سامنے میز کی طرف دیکھا میز پر پانی سے بھرا ہوا ایک جگ اور گلاس رکھا تھا عمران نے اٹھنا چاہا لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ منو وزنی ہو گیا ہو اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوفے سے چپک کر رہ گیا ہو عمران کے چہرے پر شدید پریشانی اور الجن کے تاثرات نمائیا تھے وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سوفا جیسے اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا پیاس کے مارے عمران کو اپنا ہلک خوشک ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تو اس نے دائیں ہاتھ یوں میز کی طرف بڑھایا جیسے وہ ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑھا ہوا گلاس اٹھا لے گا جیسے ہی اس نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اسی لمحے میز پر پڑھے ہوئے گلاس میں خود بخود حرکت پیدا ہو دوسرے لمحے گلاس میز سے اٹھا اور پھر گلاس ہوا میں تیرتا ہوا عمران کے ہاتھ میں آ گیا گلاس کو اس طرح حرکت کرتے اور ہوا میں تیر کر اپنے ہاتھ میں آتے دیکھ کر عمران حیران رہ گیا اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو دیکھا کہ وہ اس طرح خود بخود اس کے ہاتھ میں کیسے پہنچ گیا ہے گلاس عمران کے دائیں ہاتھ میں تھا عمران نے ایک بار پھر سوفے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لاحاصل عمران نے کچھ سوچ کر بائیں ہاتھ اٹھایا اور میز پر پڑے ہوئے جگ کی طرف کیا لیکن اس بار کچھ نہ ہوا نہ تو جگ میں کوئی حرکت ہوئی اور نہ وہ ہوا میں تیرتا ہوا عمران کے ہاتھ میں آیا کیا مطلب اگر گلاس ہوا میں اٹھتا ہوا میرے ہاتھ میں آ سکتا ہے تو جگ کیوں نہیں عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اس نے گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑا اور دائیں ہاتھ اٹھا کر جگ کی طرف کیا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حقیقتا پھیل گئیں کہ جگ میں بھی اٹھتا آش سا پیدا ہوا اور وہ اچانک میز سے اوپر اٹھ گیا اور پھر جگ تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا عمران کے دائیں ہاتھ میں آ گیا عمران آنکھیں پھار پھار کر گلاس اور جگ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ دونوں چیزیں جادوی انداز میں کیسے اس تک پہنچ گئے عمران کو پیاس لگ رہی تھی اس نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس مو سے لگا کر پانی پینے لگا ایک گلاس سے اس کی پیاس نہ بجھی تو اس نے جگ سے گلاس میں مزید پانی ڈالا اور اسے بھی پی گیا دو گلاس پانی پی کر اس کی پیاس بج گئے عمران نے کچھ سوچ کر جگ کو چھوڑا تو وہ جیسے ہوا میں محلق ہو گیا عمران نے جگ کو ہاتھ سے ہلکا سا ٹچ کیا تو جگ جس طرح سے ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پاس آیا اسی طرح سے ہوا میں تیرتا ہوا واپس میز کی طرف گیا اور پھر آہستہ آہستہ میز پر اتر گیا جگ عمران کے دائیں ہاتھ میں تھا جبکہ گلاس بائیں ہاتھ میں عمران نے گلاس کو چھوڑا تو وہ ہوا میں محلق ہونے کی بجائے سوفے پر گر گیا یہ دیکھ کر عمران نے ہونٹ بیچ لیے اس نے گلاس اٹھا کر دائیں ہاتھ میں لیا اور اسے چھوڑا تو اس بار گلاس ہوا میں محلق ہو گیا اس نے گلاس کو ہلکا سا دھکا دیا تو گلاس بھی جگ کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا میز کی طرف گیا اور میز پر جا کر ٹک گیا حیرت ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دائیں ہاتھ میں ساہرانہ طاقت آ گئی ہے اب مجھے اٹھ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بس ہاتھ بڑھایا تو دور پڑی ہوئی چیز خود با خود اٹھتی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے گی عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسے یہ سب انتہائی حیرت انگیز معلوم ہو رہا تھا اور یہ سب اسی بچھو کے نشان کی وجہ سے ہو رہا تھا جو اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پوشت پر گدا ہوا تھا عمران نے ادھر ادھر دیکھا پھر اس کی نظر کارنس پر پڑے ہوئے گلدان پر پڑے عمران چند لمحے گلدان کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کر گلدان کی طرف کرتے ہوئے انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک اس کی انگلی سے سرک رنگ کی ایک شوا سے نکل کر آن واحد میں گلدان سے ٹکرائیں دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتا چلا گیا انگلی سے شوا نکلتے اور گلدان کو اس طرح دھماکے سے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر عمران جیسے اپنی جگہ ساکت سا ہو کر رہ گیا اب تو عمران کو یہ یقین ہونے لگیا کہ وہ ضرور نین میں ہے اور نین میں ہی اس قدر عجیب اور ناقابل جگین خواب دیکھ رہا ہے ورنہ موجزاتی طور پر اس کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت کیسے اور کہاں سے آ سکتی تھی کہ وہ نہ صرف دور پڑی ہوئی چیز کو اس طرح آسانی سے اپنی طرف کھین سکتا تھا بلکہ اس کی انگلی سے ایسی شوا بھی نکل سکتی تھی جس سے کسی بھی چیز کو دھماکے سے تباہ کیا جا سکتا تھا یہ خواب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ میں ساہرانہ طاقت کیسے آ سکتی ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے ایک بار پھر اٹنے کی کوشش کی تو وہ اس بار آسانی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا عمران نے صوفے کی طرف دیکھا جیسے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ صوفے پر ایسا کیا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اٹھنے ہی پا رہا تھا اور اب وہ آسانی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان عجیب و غریب واقعات نے عمران کو چڑسی ہونے لگی تھی آئے دن وہ اب معورائی دنیا کے جمیلوں میں پھنسنا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے عام نویت کے کیسوں سے ہٹ کر خصوصی طور پر اسے معورائی معاملات پر توجہ دینے پڑتی تھی اور بعض اوقات اسے ایسے مرحلوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا جو انتہائی روح فرصہ اور ہولناک ہونے کے ساتھ اس کے لئے تکلیفتیں بھی ثابت ہوتے تھے عمران ان معورائی معاملات سے جس قدر دور رہنا چاہتا تھا یہ معاملے اتنے ہی زیادہ اس پر مسلط کر دیے جاتے تھے اب جو صورتحال تھی وہ بھی واضح طور پر اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ پھر کوئی نیا معورائی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی کافور کی بھو کا پھیلا ہونا پھر عمران کا بے ہوش ہونا ہوش میں آنے کے بعد اس کے دائیں ہاتھ کی پوشت پر سرک بیچھو کے نشان کا موجود ہونا اور پھر اس کا سوفے پر جھکڑے جانا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ کے اشارے سے جگ اور گلاس کا اڑ کر اس کے ہاتھ میں آنا اور پھر انگلی کے اشارے سے گلدان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی عام بات بھلا کیسے ہو سکتی تھی عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سرک رنگ کے اس بیچھو کی وجہ سے اس کے دائیں ہاتھ میں حقیقتاً ساہرانہ طاقت آ گئی ہو اور وہ اس ہاتھ سے وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو عام حالات میں ناممکنات میں سے ہی تھا عمران کافی دیر تک سوچتا رہا اور بار بار ہاتھ پر بنے بیچھو کے سرک نشان کو بھی دیکھتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشان اس کے ہاتھ کی پشت پر کیسے بن گیا یا کس نے بنایا ہے جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جوزف سے ہی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا معورائی معاملات میں جوزف ہی اسے صحیح معلومات فراہم کر سکتا تھا جو واقعی ان معاملات میں بہت کچھ جانتا تھا عمران کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے دائیں ہاتھ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک بار پھر اپنا ہاتھ میز پر پڑے ہوئے تو گلاس فوراں میز سے اٹھ کر ہوا میں تیرتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا عمران نے گلاس اسی طرح واپس میز تک پہنچایا اور پھر اس نے گلاس کی طرف انگلی کر کے جھٹکی تو اس کی انگلی سے پھر سرک شوا نکل کر گلاس پر پڑے اور گلاس پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لگتا ہے میرے اس ہاتھ میں پرانے زمانے کے کسی ویچ ڈاکٹر کی بدرو گز گئی ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ساہرانہ طاقت آ گئی ہے اب تو مجھے جوزف سے بات کرنی ہی پڑے گی ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے قدیم زمانے کا ویچ ڈاکٹر ہی سمجھنا شروع کر دیں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور رانہ ہاؤس کے نمبر پریس کرنے لگا دوسری طرف بیل جانے کی آواز سنائی دی ییس جوانہ دی گریٹ سپیکنگ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے جوانہ کی بھاری بھر کم آواز سنائی دی اور میں جوانہ دی گریٹ کے سکول کا پرنسپل بول رہا ہوں پرنسپل ٹمبکٹو عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا اوہ ماسٹر تم کہاں ہو تم ماسٹر میں تو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں آج بڑے عرصے بعد تم نے کال کی ہے اور یہ تم نے کیا کہا کہ تم میرے سکول کے پرنسپل میرا کون سا سکول ہے جوانہ نے پہلے عمران کی آواز سن کر خوش ہو کر اور پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا سکولوں میں بچوں کو سبق پڑھانے والے یا تو ٹیچر کہلاتے ہیں یا پھر استاد اور دہاتوں میں استادوں اور ٹیچروں کو ماسٹر کہا جاتا ہے تم بھی چونکہ مجھے ماسٹر کہتے ہو ماسٹر چونکہ ایک عام استاد ہوتا ہے جبکہ پرنسپل استادوں کا بھی استاد ہوتا ہے اس لئے میں نے خود کو ماسٹر بتانے کی بجائے پرنسپل بتایا تھا آئی بات سمجھ میں عمران نے کہا تو دوسری طرف جوانہ کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں خاموش ہو کر رہ گیا ماسٹر میں تمہیں ماسٹر فائٹر ہونے کے حوالے سے کہتا ہوں تم جیسا ماسٹر فائٹر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوسکتا جوانہ نے کہا اچھا چھوڑو یہ بتاؤ تمہارا جوڑیدار کہاں ہے عمران نے پوچھا جوڑیدار کیا مطلب جوانہ نے نہ سمجھنے والے حیرت دھرے انداز میں کہا جوزف کا پوچھ رہا ہوں اس کا رنگ روپ تمہارے جیسا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے اس لئے وہ تمہارا جوڑیدار ہی تو ہے عمران نے کہا یس ماسٹر تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ میرا جوڑیدار ہی ہے میں اسے اور وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے جوانہ نے کہا اچھا میری بات اس سے کرواؤ عمران نے کہا اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے ماسٹر جوانہ نے کہا موجود نہیں ہے کہاں گیا وہ عمران نے پوچھا معلوم نہیں وہ صبح سے غائب ہے صبح جب میں جاگا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا وہ روزانہ میرے لئے اور اپنے لئے ناشتہ بناتا تھا اور اسے اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ مجھے آگا کر کے ہی جاتا لیکن آج اس نے نہ میرے لئے ناشتہ تیار کیا اور نہ ہی وہ مجھے بتا کر گیا کہ وہ کہاں گیا ہے جوانہ نے جواب دیا کیا وہ اپنی کار میں گیا ہے عمران نے پوچھا یس ماسٹر پورچ میں اس کی کار نہیں ہے جوانہ نے جواب دیا تمہیں بغیر بتائے وہ کہاں جا سکتا ہے عمران نے پوچھا معلوم نہیں میں صبح سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن نہ ہی وہ واپس آیا ہے اور نہ اس نے مجھے کال کر کے کوئی اطلاع دی ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب واپس آئے گا جوانا نے جواب دیا کیا تم نے اس کے سیل فون پر کال کی تھی عمران نے پوچھا یس ماسٹر میں نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا سیل فون سوچڈ آ رہا ہے جوانا نے کہا حیرت ہے یہ شبے دیجور کی ناخلف اولاد صبح صبح کس ملک کی بلیک بیوٹی کو ملنے جا سکتا ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جوزف واقعی اپنی مرزی سے کہیں نہیں جاتا تھا اور اگر اسے کہیں جانا ہوتا تو وہ جوانا کو بتا دیتا تھا یا پھر کال کر کے عمران کو بتا دیتا تھا اور اگر اس کا ان دونوں سے رابطہ نہ ہوتا تو وہ بلیک زیرو کو ضرور بتاتا پتہ نہیں ماسٹر میں تو خود حیران ہوں کہ وہ صبح صبح کہاں چلا گیا اور وہ بھی ناشتہ کیے بغیر جوانا نے کہا ناشتے کے بغیر کیا مطلب کیا اس نے بھی ناشتہ نہیں کیا عمران نے چوم کر کہا نو ماسٹر میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ ہمارے لئے ہی کٹھا ناشتہ بناتا تھا آج وہ مجھے نہیں ملا تو میں سمجھا کہ وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوگا اور میرے لئے ناشتہ بنانا بھون گیا ہوگا میں جب کچن میں گیا تو وہاں ایسے کوئی اثار نہیں تھے کہ جوزف کچن میں داخل بھی ہوا ہو جوانا نے کہا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو اور وہ صبح صبح تمہیں بغیر بتائے نکل گیا ہو عمران نے کہا یس ماسٹر میرا بھی یہی خیال ہے بہرحال اگر تمہیں جوزف سے کوئی کام ہے تو وہ کام مجھے بتا دو اس کی جگہ میں بھی تو تمہارا ہر کام کر سکتا ہوں جوانا نے کہا نہیں جو کام جوزف کر سکتا ہے وہ تم نہیں کر سکتے عمران نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماسٹر ایسا کون سا کام ہے جو جوزف کر سکتا ہے اور جوانا نہیں جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کے لہجے میں قدر غصے کا بھی انصر تھا تم ہونوشا کابی تالی شنچن شوشا گراتے کا مطلب بتا سکتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہونوشا کابی تالی شنچن شوشا گراتے یہ کیا ہے جوانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کا مطلب نہیں جانتے حیرت ہے اچھا یہ بتاؤ کیا تم کراکو بھومو دھابا کا بریک ڈانس کر لیتے ہو عمران نے اسی انداز میں کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ماسٹر میرا ڈانس سے کیا لینا دینا میں ڈانسر نہیں ہوں دوسری طرف سے جوانا نے جیسے مو بناتے ہوئے کہا لو ابھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ جو جوزف کر سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو نہ تمہیں ہونوشا کابی تالی شنچن شوشا گراتے کا مطلب پتا ہے اور نہ تم کراکو بھومو دھابا کا بریک ڈانس جانتے ہو عمران نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتا یہ کام تم واقعی جوزف سے ہی کرواؤ جوزف آئے گا تو میں اسے تمہارا پیغام دے دوں گا جوانا نے کہا ٹھیک ہے تم اس سے سیل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہو میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کالا دیو کہاں ہو سکتا ہے جیسے ہی اس سے رابطہ ہو اس سے کہنا کہ وہ فوراں مجھ سے بات کرے عمران نے کہا یس ماسٹر میں اسے تمہارا پیغام دے دوں گا جوانا نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا تو عمران نے رابطہ ختم کر دیا ہوں یہ شبہ دیجور کی ناخل اور ناہنجار اولاد بغیر بتائے کہاں جا سکتا ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے سیل فون سے بلیک زیرو کا نمبر ملائیا ایکزیکٹیف رابطہ ملتے ہی ایکزیکٹیف کی مقصوص آواز سنائی دی جوزف اور جوانا کو کال کرو تو اپنا تعرف جوزف دی گریٹ اور جوانا دی گریٹ کہہ کر کرواتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی ایکزیکٹیف کی بجائے ایکزیکٹیف دی گریٹ یا گرینڈ ایکزیکٹیف کہہ کر اپنا تعرف کروایا کرو اس سے سننے والے پر تمہارا روب اور دب دبا زیادہ بڑھ جائے گا عمران نے کہا اور بلیک زیرو عمران کی بات سن کر بے اختیار ہز دیا آپ کے ہوتے ہوئے میں بھلا خود کو گرینڈ ایکزیکٹیف یا ایکزیکٹیف دی گریٹ کیسے کہہ سکتا ہوں اسی لئے تو میں صرف ایکزیکٹیف کہہ کر کام چلا لیتا ہوں بلیک زیرو کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اچھا میسٹر صرف ایکزیکٹیف یہ بتاؤ کہ آج صبح جوزف کی تمہیں کال آئی تھی عمران نے پوچھا جوزف اوہ ہاں میں بھی آپ سے جوزف کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا پریشانی کیسی پریشانی کیا کیا ہے اس شبہ دیجور کی اولاد نے عمران نے کہا صبح مجھے سر سلطان صاحب کی کال آئی تھی انہیں ایکزیکٹیف کے سٹرانگ روم سے ایک فائل کی ضرورت تھی وہ فائل ٹی سی فائل ہے پاک ایشیا اور شگران کے درمیان ان دنوں پاک ایشیای انفرا سٹرکچر پر مشترکہ طور پر توانائی مواصلاتی نظام اور ذریعہ عام درفت کو مزید بہتر بنانے اور خاص طور پر ریلوے کی وسیع ترین مفاد کے لیے کام کیا جا رہا ہے کام کو تیز کرنے اور مزید بہتر بنانے کے لیے شگران اور پاک ایشیا کے عالی حکام ایک سپیشل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے سر سلطان ٹی ایس فائل اپنے وفد کے ہمراہ شگران لے جانا چاہتے تھے انہیں چونکہ فائل جنبی پہنچانی تھی اس لیے میں نے فائل سٹرانگ روم سے نکالی اور رانہ ہاؤس کال کر کے جوزف کو بلائی میں نے وہ فائل جوزف کے حوالے کر دی اور اسے کہا کہ وہ فائل کو حفاظت کے ساتھ لے جائے اور سر سلطان کے حوالے کر دی لیکن ابھی تک جوزف فائل لے کر سر سلطان کے پاس نہیں پہنچا اس سلسلے میں سر سلطان کے بار بار مجھے فون آ رہے ہیں وہ فائل کے حوالے سے بہت پریشان ہیں انہیں آج ہر صورت میں شگران روانہ ہونا تھا لیکن فائل نہ ملنے کی وجہ سے وہ شگران روانہ ہونے میں تاخیر کا شکار ہو رہے تھے میں نے انہیں فائل کی ڈپلیکیٹس دے دی ہیں جنہیں لے کر وہ شگران روانہ ہو گئے لیکن اصل فائل نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جل سے جلد جوزف کو ٹریس کرواؤں اور جیسے ہی وہ ملے اس سے اصل فائل لے کر میں ان کے پاس شگران روانہ کر دوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر جوزف کہاں چلا گیا بلیک زیرو نے پوچھا اوہ اس قدر اہم فائل تم نے جوزف کے حوالے کر دی تھی کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اگر وہ فائل سر سلطان کو پہنچانی ضروری تھی تو مجھے کال کر لیتے میں وہ فائل خود انہیں پہنچا دیتا عمران نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے آپ کو کئی بار کال کرنے کی کوشش کی لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا آپ کا نمبر سوچٹ آف تھا تو میں اور کیا کرتا میں فائل خود سر سلطان کو تو نہیں پہنچا سکتا تھا فائلوں کا لیندین سر سلطان سے آپ ہی کرتے ہیں سر سلطان کو فائل کی جلدی تھی اس لئے میں نے فائل جوزف کے ہاتھ بھیجوانا ہی مناسب سمجھا ویسے بھی جوزف انتہائی ذمہ دار آنی ہے وہ پہلے بھی کئی فائلیں لاتا اور لے جاتا رہا ہے لیکن اس بار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ فائلز میں کہاں غائب ہو گیا بلیک زیرو نے کہا کیا تم نے ممبران کو جوزف کی تلاش پر لگایا ہے عمران نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے پوچھا جی ہاں میں نے فور سٹارز کو اس کی تلاش کے لیے کہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے صدیقی کی مجھے کال مسئول ہوئی تھی جس نے بتایا ہے کہ جوزف کی کار انہیں ایک ویران سڑک پر ملی جو بلی طرح سے جلی ہوئی ہے یوں لگتا ہے جیسے کار پر بقاعدہ پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگائی گئی ہو بلیک زیرو نے کہا اوہ کیا جوزف اسی کار میں تھا عمران نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا نہیں کار خالی تھی اور اس کے چاروں دور بھی کھلے ہوئے تھے آگ لگنے سے پہلے جوزف شاید کار سے نکل چکا تھا لیکن وہ کار سے نکل کر کہاں گیا ہے اور اس کی کار کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اس کا تحال کچھ پتہ نہیں چل سکا ممران بدستور اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں بلیک زیرو نے کہا کس علاقے سے جوزف کی کار ملی ہے عمران نے جبرے بھیجتے ہوئے پوچھا شہر سے باہر مضافات جانے والی ایک سڑک پر ایک جہازی سائز کی جلی ہوئی کار کے بارے میں ریسکیو کو اطلاع دی گئی تھی جس کا صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے پتہ چلا لیا تھا اور وہ فوراں اس طرف روانہ ہو گئے اور جب انہوں نے وہاں جہازی سائز کی جلی ہوئی کار دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ جوزف کی ہی کار تھی بلیک زیرو نے جواب دیا لیکن جوزف اس مضافاتی اور ویران علاقے میں کیوں گیا تھا عمران نے حیرت دھرے لہجے میں پوچھا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ جوزف سیکرٹریٹ جانے کی بجائے مضافات کی جانب کیوں گیا اور اس کی کار کے ساتھ ایسا کیا حادثہ پیش آیا کہ اس کی کار مکمل طور پر جل کر بسم ہو گئی بلیک زیرو نے کہا کیا تم نے اس بات کی رپورٹ سر سلطان کو دی ہے عمران نے ہون بھیجتے ہوئے پوچھا جی ہاں وہ بھی حیران ہے کہ جوزف فائل لے کر اس طرف کیوں گیا تھا بلیک زیرو نے جواب دیا ہم اس شبہ دیجور سے تو ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قدر اہم فائل لے کر خود سے کہیں غائب ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کسی غیر ملکی ایجنٹ کو اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ پاک ایشیا اور شگران کے ماں بین ہونے والے خفیہ معاہدوں کی اہم فائل جوزف کے پاس ہے اور وہ جوزف کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اب جوزف اور فائل ان کے قبضے میں ہو ہاں مجھے بھی اسی بات کا اندیشہ ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں نے فائل جوزف کو بلا کر خفیہ طور پر اس کے سپورٹ کی تھی پھر کسی غیر ملکی ایجنٹ کو اس بات کی کیسے خبر مل سکتی ہے کہ ٹی ایس فائل جوزف کے پاس ہے اور وہ فائل سیکیٹریٹ میں سر سلطان کے پاس لے جا رہا ہے بلیک زیرو نے الجے ہوئے لہجے میں کہا یہ جدید سائنسی دور ہے پیارے ہو سکتا ہے کہ تمہاری اور سر سلطان کے درمیان ہونے والی بات چیت ٹیپ کر لی گئی ہو اور پھر مجرم جوزف کی گھات لگا کر بیٹھ گئے ہو کچھ بھی ممکن ہے بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا تم باقی ممبران کو بھی جوزف کی تلاش میں لگا دو اور جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی افتلاع ملے مجھے اس سے فوراں آگاہ کرنا عمران نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کا سیل فون سوچٹ آف کیوں رہتا ہے میں نے فلیٹ کے نمبر پر بھی کال کی لیکن وہ بھی بیزی جا رہا تھا میں نے ایک دو بار آپ سے واج ٹرانس میٹر پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا ٹرانس میٹر بھی آف مل رہا تھا کیا آپ کہیں مصروف تھے بلیک زیرو نے کہا نہیں نہ میرا فون سوچٹ آف تھا اور نہ ہی میں نے واج ٹرانس میٹر آف کیا ہے اب تمہیں میرا نمبر نہیں مل رہا تھا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اسے واقعی یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ اس کے فلیٹ کا فون اور اس کا سیل فون اور واج ٹرانس میٹر تو آن تھے پھر بلیک زیرو کا اس سے رابطہ کیوں نہیں ہوا عمران نے بلیک زیرو کو چند ہدایات دی اور پھر اس نے فون بند کیا اور ایک بار پھر غور سے اپنے ہاتھ کی پشت پر بنے ہوئے بچھو کے نشان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا اس نے نشان پر غور کیا تو یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے کہ نشان جو پہلے سرک تھا اب سیاہ ہوتا جا رہا تھا نشان چونکہ بقاعدہ اس کے ہاتھ کی پشت پر گھنٹا گیا تھا اس لئے نشان خون کی وجہ سے سرک دکھائی دے رہا تھا اور اب جیسے جیسے خون سوک رہا تھا بچھو سیاہ ہوتا جا رہا تھا جوزف کے اس طرح فائل سمیت غائب ہونے پر عمران کو شکسہ ہونے لگا کہ کہیں اس کے غائب ہونے کا تعلق اس نشان سے تو نہیں تھا عمران چند لمحے سوچتا رہا پھر اچانک اس نشان کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا اور وہ بے اکتیار اچھل پڑا عمران نے ایک بار پھر سیل فون سے رانہ ہاؤس میں جوانہ کو کال کی اور پھر اس نے جوانہ کو فوری طور پر رانہ ہاؤس کی لائبریری سے چند کتابوں کے بارے میں بتا کر اسے وہ کتابیں فلیٹ میں لانے کا کہا اس نے جوانہ کو سمجھانے کے لیے کتابوں کی مقصود جلدوں اور ان پر لکھے ہوئے نام بھی بتا دیئے آدھے گھنٹے بعد جوانہ کئی کتابیں لے کر وہاں پہنچ گیا یہ کتابیں خاصی زخیم اور سال خوردہ تھی عمران نے جوانہ سے کتابیں لی اور پھر اسے وہیں سے واپس جانے کا کہہ دیا جوانہ عمران کے روئیے پر حیران تو بے حد ہوا لیکن عمران کو سنجیتہ دیکھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی اور واپس چلا گیا عمران وہ کتابیں لے کر سٹنگ روم میں آیا اور اس نے تمام کتابیں میز پر رکھ دی اور پھر وہ ان کتابوں کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع ہو گیا پھر اس نے ان کتابوں میں سے ایک موٹی کتاب اٹھائی جو بے حد پرانی تھی اس کتاب کو دیکھتے ہی عمران کی آنکھوں میں چمک آگئی وہ کتاب لے کر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے کتاب کھولی کتاب کے صفحات انتہائی پرانے تھے لیکن ان کی حالت اتنی خراب نہیں تھی کہ اسے پڑھا نہ جا سکے کتاب افریقی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کتاب کے صفحات پر افریقہ کے جنگلوں کے مختلف حصوں جانوروں اور حشرات الارض کے ساتھ ساتھ وہاں بسنے والے مختلف قبائل اور ان کے خود ساکتہ دیوی دیوتاؤں کی تفصیلات تھی عمران ورک پلٹتا رہا چند صفحات پلٹتے ہی اس کی نظر ایک تصویر پر جم گئے یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو عجیب الخلقت عورت تھی اس عورت کے چھے ہاتھ تھے اس عورت کے ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار دکھائی دے رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے ہاتھ میں خنجر تیسرے ہاتھ میں اس نے ترشول پکڑ رکھا تھا جبکہ چوتھے اور پانچوے ہاتھ میں تیر کمان تھا تیر اس نے کمان پر چڑھا رکھا تھا اور اس کے یہ دونوں ہاتھ تیر چلانے والے انداز میں دکھائی دے رہے تھے اس عورت کے چھتے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا جس کے سیرے پر ایک بڑا سا گولہ بنا ہوا تھا اور اس گولے پر موٹے موٹے اور نکیلے کانٹے دکھائی دے رہے تھے عورت کے سر پر گھنے بال تھے عورت ایک ٹھوز چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی عمران نے اس کے نیچے لکھا ہوا نام پڑھا جو کٹانگا دیوی تھا عمران کٹانگا دیوی کی تفصیل پڑھنا شروع ہو گیا وہ صفحے پلڑتا ہوا کٹانگا دیوی کی تفصیلات پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر اگلے صفحے پر مجود ایک اور تصویر پر پڑھیں یہ تصویر ایک بچھو کی تھی اس بچھو کو دیکھتے ہی عمران کو اپنے دماغ میں چونٹیاں سی رینکتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی کیونکہ اس بچھو کی تصویر ہو بہو اس کے ہاتھ پر بنے ہوئے بچھو کے نشان جیسی تھی جس کی بیس ٹانگیں بنی ہوئی تھی عمران گور سے کبھی کتاب میں بنی ہوئی بچھو کی تصویر دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنے ہاتھ پر بنے ہوئے بچھو کا نشان دیکھ رہا تھا عمران نے جب بچھو کی تصویر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی پریشانی اور الجن کے تاثرات نمائی ہونا شروع ہو گئے وہ کتاب پڑھتا جا رہا تھا کتاب میں اس کٹانگا دیوی اور بچھو کے نشان کے حوالے سے تفصیلات درج تھیں اگلے صفحات میں اسی عورت کے حوالے سے مزید دو اور تصویریں بھی موجود تھیں جن میں ایک بیانک شکل والی بڑیہ دکھائی دی گئی تھی اس بڑیہ کا چہرہ غائب تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو بڑے بڑے گڑے دکھائی دے رہے تھے جبکہ اگلی تصویر میں ایک حسین لڑکی کا چہرہ تھا جو سیاہی مائل تھا یہ چہرہ ایسا تھا جیسے کسی زندہ عورت کے چہرے کی خال کو بقاعدہ اس کے چہرے سے کٹ کر الگ کر دیا گیا ہو ماسک نما اس چہرے کا کٹاؤ ایسا تھا کٹاؤ کا مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر کتاب بند کر دی اور صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کتاب سے کٹانگا دیوی کی تفصیلات پڑھ کر اس کے چہرے پر شدید تناؤ اور پریشانی کے تاثرات جیسے منجمن سے ہو کر رہ گئے تھے وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا رات کافی ہو چکی تھی عمران تھک چکا تھا اس لیے وہ سونے کے لیے اپنے بیڈروم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے کال بیل بج اٹھی کال بیل کی آواز سن کر عمران نے سر اٹھا کر دیوار پر لگے کلوک کی طرف دیکھا جس پر رات کے ٹھیک دو بج رہے تھے وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے وقت گزنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور آدھی رات گزر بھی گئی کون ہو سکتا ہے اس وقت عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کون ہے عمران نے انچی آواز میں پوچھا لیکن جواب میں باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی کون ہے باہر عمران نے پھر پوچھا لیکن جواب ندارت عمران نے جنجلاتے ہوئے انداز میں دروازے کا لوگ بٹن ہٹا کر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ باہر کوئی نہیں تھا حیرت ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے اگر یہاں کوئی نہیں آیا تھا تو پھر بیل کیس نے بجائی عمران نے حیرت زدہ انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے رہداری میں دائیں بائیں دیکھا لیکن رہداری میں خموشی چھائیوی تھی عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لی اس نے سر اندر کیا اور دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے اس کی نظریں دروازے کے پائیدان کے پاس پڑے ہوئے ایک سیاہ رنگ کے چھوٹے سے صندوق نما سیاہ باکس پر پڑی سیاہ رنگ کا ہونے کے باوجود اس صندوق نما باکس کو سنہری رنگ سے منقش کیا گیا تھا اس باکس پر سنہری رنگ سے عجیب و غریب بیل بوٹے سے بنے ہوئے تھے باکس بند تھا اور اس پر سنہری رنگ کا ہی تالہ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ چابی بھی تھی یہ کس کا باکس ہے اور اسے کون رک گیا ہے یہاں عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس نے جھک کر اس باکس کو اٹھا لیا جیسے ہی اس نے باکس اٹھایا اچانک اس کے جسم میں جیسے سنسنی کی تیز لہریں سی سرائیت کرنا شروع ہو گئے ایک لمحے کے لیے عمران کا دل چاہا کہ وہ اس باکس کو پھینک دے لیکن دوسرے لمحے اس کی ساری بچینی ختم ہو گئے وہ چند لمحے حیرت بھری نظروں سے باکس دیکھتا رہا پھر اس نے دروازہ بند دیا اور باکس دے کر اندر آ گیا وہ ایک بار پھر سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اس نے باکس سامنے میز پر رکھا اور اسے مسلسل اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھنا شروع ہو گیا کیا ہو سکتا ہے اس باکس میں اور اسے میرے فلیٹ کے دروازے پر کون چھوڑ کر گیا ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے تالہ پکڑا اور اس کے ساتھ لگی ہوئی چابی گھمائی جیسے ہی اس نے چابی گھمائی تالہ ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی باکس پر بنے ہوئے سنہری رنگ کے بیل بوٹے سامپوں کی طرح حرکت کرنے لگے وہ تیزی سے دائیں بائیں سیمٹ رہے تھے عمران ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا بیل بوٹے مسلسل حرکت کرتے ہوئے باکس کے نچلے حصے کی طرف سیمٹے جا رہے تھے کچھ ہی دیر میں باکس سے سارے بیل بوٹے غائب ہو گئے اب عمران کے سامنے محض سیاہ رنگ کا باکس پڑا ہوا تھا باکس کا تالہ کھل چکا تھا عمران نے ہاتھ بڑھا کر کنڈے سے تالہ باہر نکالا اور پھر اس نے جی جتے جی جتے باکس کا ڈھکن اوپر اٹھانا شروع گیا باکس کا ڈھکن کھلا تو عمران کو باکس کے اندر سرک رنگ کا مخملی کپڑا دکھائی دیا جسے نہایت خوبصورت انداز میں تیہ کر کے رکھا گیا تھا سرک کپڑا قدرے اُبھرا ہوا تھا جیسے اس کے اندر کوئی خاص چیز لپیٹ کر رکھی گئی ہو عمران کے چہرے پر اب تزبزب کے تاثرات اُبھر آئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کپڑے کو ہٹائے یا نہ ہٹائے دماغ اسے کپڑا گھولنے کا کہہ رہا تھا جبکہ اس کا دل اسے کپڑا ہٹانے سے منع کر رہا تھا عمران عجیب سی الجن میں پڑ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دل کی بات مانے یا پھر دماغ کی چند لمحے وہ اسی کشم کش میں مبتلا رہا پھر اس نے دماغ کی بات ماننے کا فیصلہ کرتے ہوئے باکس میں ہاتھ ڈالا اور سرک کپڑے کی تہیں کھولنا شروع کر دی سرک کپڑا کھلتے ہی اسے باکس میں جو چیز دکھائی دی اسے دیکھ کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت اُبھر آئی سرک کپڑے میں ایک عورت کا ماسک دکھائی دے رہا تھا جو اصلی جلد کا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ماسک خاص طور پر کسی زندہ عورت کے چہرے سے انتہائی نفاست سے کٹ کر الگ کیا گیا ہو ماسک کی جلد کے کناروں پر خون کی سرکی بھی دکھائی دے رہی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چہرہ حال ہی میں کسی سیاہ فام عورت کے چہرے سے کٹا گیا ہے عمران کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ عورت کا یہ ماسک بلکل اس عورت کے چہرے جیسا تھا جیسا اس نے کتاب میں دیکھا تھا عمران کافی دیر تک اس سیاہ چہرے کو دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے چہرے کو سرک کپڑے میں ڈھکا اور باکس بند کر دیا وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا کچھ دیر کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کے جسم پر بہترین تراش فراش کا سوٹ تھا اس نے تیار ہو کر دانش منزل جانے کا فیصلہ کر لیا ایک تو وہ بلیک زیرو کو سارے واقعات بتا دینا چاہتا تھا اور دوسرا وہ جوزف کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کا کچھ پتا چلا ہے یا نہیں دروازے پر دستک کی آواز سن کر آرام کرسی پر میم دراز بھوڑے نے چونک کر آنکھیں کھول دی بھوڑا دبلہ پتلا تھا اس نے لبادہ نماز سیاہ لباس پہن رکھا تھا اس نے فرنچ کٹ داڑی رکھی ہوئی تھی جو سفید تھی اسی طرح اس کی دھویں بھی سفید تھی بھوڑے کے سر پر مخروطی شکل کی سیاہ رنگ کی ٹوپی تھی دستک کی آواز سن کر بھوڑا کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ییس کمین بھوڑے نے قدرے انچی آواز میں کہا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا بھوڑا چونگ کر اس ادھیر عمر آدمی کی طرف دیکھنے لگا ادھیر عمر آدمی نے آگے بڑھ کر بھوڑے کو موت بانا انداز میں سلام کیا کیا بات ہے ٹیرم تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو سب ٹھیک تو ہے نا بھوڑے نے ادھیر عمر کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں پروفیسر صاحب کچھ ٹھیک نہیں میں آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں ادھیر عمر نے کہا تو بھوڑا چونگ پڑا اوہ کیا ہوا ہے اور کونسی بری اطلاع لائے ہو تم میرے لیے بھوڑے نے بھمیں اچھکاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اطلاع مسکاٹ کے بارے میں پروفیسر ادھیر عمر نے رک رک کر کہا اور مسکاٹ کا سن کر بھوڑا بری طرح سے اچھل پڑا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اوہ کیا کٹانگا دیوی کا مسکاٹ مل گیا ہے پروفیسر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا اس کا پتہ تو چل گیا ہے پروفیسر لیکن تیرم نے اس طرح سے ججکتے ہوئے کہا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ پروفیسر کو کیا بتائے اور کیا نہ بتائے سیدھی طرح سے مجھے ساری بات بتاؤ تیرم اگر کٹانگا دیوی کا مسکاٹ مل گیا ہے تو وہ کہاں ہے اور تم مسکاٹ کے ملنے کو خوشخبری کی بجائے بری خبر کیوں کہہ رہے ہو پروفیسر نے تیرم کی طرف انتہائی غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کو کٹانگا دیوی کے بارے میں پوری تفصیل بتاتا ہوں پروفیسر رونال کہ اس کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا اور کہاں موجود تھا تیرم نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے تفصیل پروفیسر رونال نے سر جھٹک کر کہا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافی عرصے سے کٹانگا دیوی کے مسکاٹ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے میں اور آپ مسلسل جاپ کرتے رہے ہیں اور ہم اس بات کا پتا لگانے کی کوشش میں تھے کہ کٹانگا دیوی کا مسکاٹ کہاں موجود ہے انتہائی کوششوں کے بعد آخر کار میں نے اپنی طاقتوں سے پتا لگا لیا کہ کٹانگا دیوی کا مسکاٹ ایکریمیا کے ایک شہر ہوان کے ایک میوزیم میں موجود ہے یہ مسکاٹ پہلے ایک افریقی قبیلے میں ہوا کرتا تھا جس کی وہ صدیوں سے افاظت کرتے چلے آ رہے تھے پھر اس قبیلے میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے قبیلے کے افراد تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے قبیلے والوں نے وبا سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے جب قبیلے کے سردار کو علم ہوا کہ اب اس کا قبیلہ وبا کی وجہ سے نہیں بچے گا تو وہ کٹانگا دیوی کا مسکاٹ لے کر وہاں سے نکل گیا اور جنگلوں میں بھٹکتا ہوا ہوان شہر کے نزدیک پہنچ گیا اس کے قبیلے میں جو وبا پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اس کا شکار ہو چکا تھا ہوان شہر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا برا حال ہو گیا اور وہ ایک ہائیوے پر گر کر بہوش ہو گیا اس ہائیوے پر چونکے بہت کم لوگ آتے تھے اس لئے فوری طور پر سردار کی کوئی تبیم داد نہیں مل سکی جس کی وجہ سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا کٹانگا دیوی کے مسکاٹ والا باکس اس کے پاس ہی تھا سردار کی لاش چونکے جنگل سے زیادہ دور نہیں تھی اس لئے گیت اور بہت سے جانور آ کر اس کی لاش کھا گئے اور سیاہ باکس وہی پڑا رہ گیا اس ہائیوے سے ہوان شہر کا اثارے قدیمہ کا ایک ماہر گزرا تو اسے سڑک پر گلی سڑی لاش کے ٹکڑے اور وہ باکس پڑا ہوا مل گیا ماہر اثارے قدیمہ نے فوراً اپنی گاڑی سے اتر کر کٹی پھٹی لاش دیکھی اور پھر اس کی نظر سیاہ باکس پر پڑی اس نے فوراً آگے جا کر باکس اٹھا لیا باکس پر تالہ اور چابی لگی ہوئی تھی ماہر نے چابی سے تالہ کھولنے کی بے حد کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا وہ باکس اپنے ساتھ لے گیا اس نے گھر جا کر باکس کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی چابی ہونے کے باوجود وہ تالہ نہیں کھول پا رہا تھا اس نے باکس کو توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا باکس دیکھ کر اسے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ باکس انتہائی قیمتی ہے اور صدیوں پرانا ہے اس باکس میں وہ کسی بڑے خزانے کا تصور کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر ممکن طریقے سے باکس کھول لینا چاہتا تھا انتہائی کوششوں کے بعد آخر کار وہ باکس کھول لینے میں کامیاب ہو گیا باکس میں ایک خزانے کی جگہ وہ ایک عورت کا سیاہ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے کٹانگا دیوی کے کٹے ہوئے چہرے کو باکس سے نکالنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے کٹانگا دیوی کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ بھولی طرح جل گیا وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اسے باکس میں موجود سیاہ چہرہ قدیم اور معورائی دنیا کی کسی شہزادی کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا اور اس سیاہ چہرے کو ہاتھ لگانے سے چونکہ اس کا ہاتھ جل گیا تھا اس لئے اس نے باکس کو وہیں بند کر دیا اس ماہر کا نام ڈیمور تھا ڈیمور کا ایک دوست تھا جو معورائی معاملات میں بہت آثورٹی سمجھا جاتا تھا ڈیمور نے اپنے دوست کو اس باکس اور چہرے کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے اپنے دوست جس کا نام پروفیسر ہالکر تھا کوکال کی اور اسے اپنے گھر بلائیا جب اس کا دوست پروفیسر ہالکر اس کے گھر آیا تو ڈیمور نے اسے وہ باکس اور باکس میں موجود کٹانگا دیوی کا مسکارٹ دکھایا تو پروفیسر ہالکر اس کے پاس کٹانگا دیوی کا مسکارٹ دیکھ کر حیران رہ گیا اسے کٹانگا دیوی اور اس کے سیاہ مسکارٹ کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا کٹانگا دیوی کا مسکارٹ چونکہ ڈیمور کو ملا تھا اس لئے پروفیسر ہالکر نے اسے مسکارٹ کے بارے میں اس کے مسکارٹ ہوتا ہے اس پر موت کے سائے منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ ڈیمور کا پہلے ہی اس مسکارٹ کی وجہ سے ہاتھ جل چکا تھا اس لئے اس نے پروفیسر حالکر کی بات پر فوراں یقین کر لیا وہ مسکارٹ سیاہ بوکس سمیت جلا دینا چاہتا تھا جس پر پروفیسر حالکر نے وہ سیاہ مسکارٹ اس سے لے لیا اور اپنے ساتھ لے گیا پروفیسر حالکر نے سیاہ بوکس ہوان کی میوزیک کے حوالے کر دیا اور اس مسکارٹ کے بارے میں اپنی معلومات بھی میوزیم کو فراہم کر دی جس کی وجہ سے میوزیم میں اس مسکارٹ کو خاص اہمیت دی جا رہی تھی کٹانگا دیوی کے مسکارٹ والے سیاہ بوکس کو خاص حفاظت میں رکھا گیا اس کی حفاظت کے لیے شیشے کا ایک مضبوط بوکس بنایا گیا جس میں اس بوکس کو کھول کر رکھا گیا تاکہ جو چاہے اسے دیکھ سکے مسکارٹ والا بوکس جہاں رکھا گیا تھا وہاں ایک بڑا اہاتہ سا بنا لیا گیا تھا جسے خاص طور پر حفاظتی زنجیر لگا کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی شیشے کے بوکس کے نزدیک نہ جا سکے جب لوگوں کو اس مسکارٹ کا علم ہوا تو وہ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے میوزیم میں پہنچنا شروع ہو گئے پہلی بار کٹانگا دیوی کا مسکارٹ دیکھنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن چونکہ کٹانگا دیوی کا مسکارٹ سیاہ ہونے کے باوجود انتہائی حسین تھا اس لیے لوگوں میں اسے بار بار دیکھنے کا جنون پیدا ہو رہا تھا اس لیے اکثر لوگ اسے دوب دوبارہ دیکھنے کے لیے میوزیم پہنچ جاتے اور جو لوگ دوسری بار کٹانگا دیوی کا مسکارٹ دیکھتے اچانک ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی اور وہ اندھے ہو جاتے پہلے تو اس بات پر خاص دیان نہ دیا گیا لیکن جب روز ہی ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے اور کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کو دوسری بار دیکھنے والا اندھا ہو جاتا تو میوزیم میں اس مسکارٹ کو دکھانے پر پابندی آیت کر دی گئی لیکن ان لوگوں کا جو شکروش ختم نہیں ہو رہا تھا جنہوں نے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ نہیں دیکھا تھا وہ کٹانگا دیوی کے حسن کی اس قدر داستانیں سن چکے تھے کہ وہ ایک بار اپنی آنکھوں سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ دیکھنا چاہتے تھے لوگوں کے جنون کی وجہ سے میوزیم انتظامیہ نے اس مسکارٹ والے اہاتے کے گرد سیکیورٹی تائنات کر دی جو چاروں طرف سے شیشے کے اس باکس کو گھیر لیتے تھے جس میں کٹانگا دیوی کا مسکارٹ موجود تھا مجھے جب اپنی پوری سر ہزار طاقتوں سے پتا چلا کہ کٹانگا دیوی کا مسکارٹ جس کی ہمیں تلاش ہے وہ ہوان شہر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے تو میں نے فوری طور پر اس مسکارٹ کو وہاں سے حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس کے لیے اپنی بلیک ایجنسی کے فورن ایجنٹوں کو فعال کر دیا کہ وہ کسی بھی طرح میوزیم میں جائیں اور وہاں سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ نکال کر لے آئیں فورن ایجنٹ ہوان شہر کے میوزیم سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ حاصل کرنے کے لیے پہنچے انہوں نے میوزیم میں بہوشی کی گیس پھلا دی جس سے میوزیم کے تمام محافظ بہوش ہو گئے ان محافظوں میں وہ محافظ بھی شامل تھے جو خصوصی طور پر کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کے باکس کی حفاظت پر معمور تھے جب ایجنٹ شیشے کے اس باکس کے پاس پہنچے جس میں کٹانگا دیوی کے مسکارٹ والا باکس رکھا ہوا تھا انہوں نے میرر کٹر سے باکس کٹنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک شیشے کے باکس میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا شیشے کے باکس میں اس طرح دھوان بھرتے دیکھ کر ایجنٹ رک گئے وہ حیران تھے کہ باکس میں دھوان کہاں سے آ رہا ہے ابھی وہ دیکھی رہے تھے کہ شیشے کے باکس سے دھوان غائب ہونا شروع ہو گیا جب دھوان مکمل طور پر غائب ہو گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کٹانگا دیوی کا مسکار سیاہ باکس میت غائب ہو چکا تھا شیشے کے باکس سے سیاہ باکس کو غائب دیکھ کر وہ حیران رہ گئے انہوں نے شیشہ کٹ کر اندر کا ایک ایک حصہ چک کیا لیکن سیاہ باکس اور کٹانگا دیوی کا مسکار حقیقی طور پر وہاں سے غائب ہو چکے تھے اس بات کی جب مجھے اطلاع دی گئی تو مجھے ان کی بات پر جکین ہی نہ آیا میں نے فوری طور پر دیویل ورڈ سے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ شیشے کے باکس سے کٹانگا دیوی کا مسکار سیاہ باکس سمیت بھامیوں نے غائب کیا ہے میں نے جب بھامیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے چکا دینے والی باتوں کا علم ہوا تیرم نے کہا اور خاموش ہو گیا اوہ بھامیوں سے کونسی چکا دینے والی باتیں معلوم ہوئی ہیں تمہیں پروفیسر رونالڈ نے انتہائی بیچانی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا بھامیوں کا تعلق کٹانگا دیوی سے ہے پروفیسر اور کٹانگا دیوی نے ہی انہیں اس میوزیم میں مسکار لینے کے لیے بھیجا تھا وہی خوان کی میوزیم میں گئی تھی اور وہاں سے سیاہ باکس سمیت مسکار نکال کر لے گئی تھی تیرم نے جواب دیا تو پروفیسر کے چہرے پر حیرت کے بادل لہرانے لگے مسکار کٹانگا دیوی کے کہنے پر وہاں سے نکالا گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھامیوں میں اتنی طاقت کیسے آگئی کہ وہ کٹانگا دیوی کے مسکار والے باکس کے نزدیک بھی جا سکیں مسکار اس باکس میں رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اسے کٹانگا دیوی کی کوئی طاقت چھو بھی نہ سکے پھر بھامیوں نے وہ باکس وہاں سے کیسے نکال لیا پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کے لیے کٹانگا دیوی نے اشائی کی مدد حاصل کی تھی کٹانگا دیوی نے اشائی سے کہا تھا کہ وہ بھامیوں کی صرف اس حد تک مدد کر دے کہ وہ سیاہ باکس اس میوزیم سے نکال کر اسی دنیا کے ایک خاص انسان تک پہنچا دے پہلے تو اشائی نے کٹانگا دیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا لیکن جب کٹانگا دیوی نے اسے انسانی خون کی بھینٹ دی تو اشائی نے اس کی بات مان دی اور اس نے چند بھامیوں کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ میوزیم میں موجود کٹانگا دیوی کے مسکارٹ والا باکس اٹھا کر ایک خاص انسان کے پاس لے جا سکے اور بھامیوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے میوزیم سے سیاہ باکس نکال کر اس انسان کی رہائشگاہ کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا جس کے بارے میں کٹانگا دیوی نے اشائی کو بتایا کہ وہ اس کا خاص الخاص ہمدرد ہے تیرم نے جواب دیا اوہ کون ہے وہ انسان جسے کٹانگا دیوی اپنا خاص ہمدرد کہتی ہے کیا اس کے بارے میں تم نے معلوم کیا ہے پروفیسر رونال نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا ہاں پروفیسر رونال جب میں اس معاملے میں کودا تو پھر میں تمام معلومات حاصل کرتا چلا گیا میں نے اس خاص ہمدرد کا بھی پتہ چلا لیا ہے وہ ایشیا کے ایک ملک پاک ایشیا کا رہنے والا ہے اس کا نام علی امران ہے بھامیوں نے کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کا سیاہ بوکس اسی آدمی کی رہائشگاہ کی تہلیز پر جا کر رکھ دیا تھا پروفیسر رونال آپ کو یہ سن کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ کٹانگا دیوی خود بھی اس انسان کی رہائشگاہ میں گئی تھی اور اس نے امران کے دائیں ہاتھ کی پوشت پر اپنی طاقت کا مقصود سیاہ بچو کا نشان بھی بنا دیا ہے جو اس کا سب سے زیادہ شکتی شالی نشان ہے ٹیرم نے جواب دیا اور پروفیسر رونال کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا جیسے ٹیرم نے اسے کوئی انہونی سی بات بتا دی ہو کیا کہا کٹانگا دیوی نے امران کے ہاتھ کی پوشت پر اپنا شکتی شالی سیاہ بچو کا نشان بنا دیا ہے پروفیسر رونال نے حیرت زدہ لہجے میں کہا ہاں پروفیسر میں نے امران کے ہاتھ کی پوشت پر وہ نشان دیکھا ہے وہ کٹانگا دیوی کی طاقت کا اصلی نشان ہے جس کی وجہ سے امران دنیا کا انتہائی طاقتور اور معفوق الفطرت اور ساہرانہ طاقتوں کا مالک بن چکا ہے اب جب تک طاقت کا یہ نشان اس کے ہاتھ پر رہے گا اس وقت تک امران دنیا کا سب سے طاقتور اور خطرناک انسان رہے گا جس کے سامنے آنے والی ہر شیطانی طاقت ہیچ ہو کر رہ جائے گی اور امران اپنے ہاتھ کے ایک اشارے سے کچھ بھی کر سکتا ہے ٹیرم نے کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا کٹانگا دیوی نے اپنی طاقت کا نشان امران کے ہاتھ کی پوشت پر بنا کر اسے مجھ سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا ہے اور کٹانگا دیوی کا مسکار بھی اس کے پاس ہے جسے حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کٹانگا دیوی نے اپنا مسکار اس تک کیوں پہنچایا ہے اور کیا امران اس مسکار کی حقیقت جانتا ہے پروفیسر رونالڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا نہیں پروفیسر امران کٹانگا دیوی کے مسکار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کٹانگا دیوی چاہتی ہے پر اس کا اصلی چہرہ لگ جائے تو وہ صدیوں کے بعد دوبارہ دنیا میں ظاہر ہو سکتی ہے اور پھر وہ اپنی طاقت سے اس پوری دنیا کو زیر کر سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت امران سے مسکار نہ چھین لے اسی لیے اس نے امران کے دائیں ہاتھ کی پھوست پر اپنی طاقت بچھو کا نشان بھی بنا دیا اب اگر کوئی شیطانی طاقت امران سے اس مسکار کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو امران کٹانگا دیوی کی دی ہوئی طاقت سے اس شیطانی طاقت کو آسانی سے فنا کر دے گا تیرم نے کہا پروفیسر رونال کا چہرہ تاریخ سا ہو گیا غلط ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے اگر مسکار امران کے ذریعے کٹانگا دیوی کے پاس پہنچ گیا تو پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں اس کی اسیر ہو جائیں اور پھر وہی ہوگا جو کٹانگا دیوی چاہے گی وہ ہم جیسے ویچ ڈاکروں کی ساری طاقتیں سلب کر لے گی اور ہمیں اپنی شاروں پر ناچنے پر مجبور کر دے گی ہماری برسوں کی محنت سے حاصل کی ہوئی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی کٹانگا دیوی کے حکم کے بغیر کوئی بھی شیطانی طاقت ہمارا کوئی بھی کام نہیں کرے گی اور پھر ہم میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق بھی نہیں رہ جائے گا یہ تو غلط ہو جائے گا بلکل غلط پروفیسر رونال نے بجے بجے سے لہجے میں کہا ہاں پروفیسر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی طرح سے عمران سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ حاصل کر لیں جب مسکارٹ ہمارے پاس ہوگا اور آپ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر جب کٹانگا دیوی کو تلاش کر کے اس کے چہرے پر اس کا مسکارٹ لگائیں گے تو وہ نئی زندگی حاصل کر لے گی اور اسے آپ آسانی سے تذکیر کر سکتے ہیں کٹانگا دیوی کو اگر آپ تذکیر کر لیں تو پھر آپ دنیا کے سب سے زیادہ شکتی شالی انسان بن جائیں گی جس کے سامنے دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں جھک جائیں گی تیرم نے کہا چاہتا تو میں بھی یہی تھا اسی لیے تو میں کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کی تلاش کروا رہا تھا لیکن اب کیا ہو سکتا ہے کٹانگا دیوی نے اپنا مسکارٹ ایک ایسے انسان کی پاس پہنچا دیا ہے جس کے ہاتھ کی پوشت پر اس نے اپنا شکتی شالی نشان بھی بنا دیا ہے اس شکتی شالی نشان کی وجہ سے وہ عام انسان ہم جیسے طاقت پر وچڈاکٹروں سے بھی سینکڑوں گناہ طاقت پر بن چکا ہے جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے پروفیسر انال نے اسی انداز میں کہا آپ ایک بار کوشش کر کے عمران کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کی کوئی کمزوری معلوم کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے ہاتھ اس انسان کی کوئی کمزوری لگ گئی تو ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے مسکات حاصل کر سکتے ہیں تیرم نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سے مسکات حاصل کر سکیں گے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس کا پورا نام بتاؤ پروفیسر انال نے پہلے مایوس لہجے میں اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کا پورا نام علی عمران ہے تیرم نے کہا اس کی ماں کا کیا نام ہے پروفیسر انال نے پوچھا اس کی ماں کا نام کوششوں کے باوجود میں معلوم نہیں کر سکا پروفیسر اس کی ماں ایک باکردار اور عبادت گزار عورت ہے جس کے بارے میں جتنی بار بھی میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا دماغ بلینٹ ہو جاتا ہے اور جب میں مزید گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا سر درد سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے تیرم نے کہا اوہ کیا تم اس کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں کر سکے پروفیسر انال نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے پوچھا اس کے باپ کا نام معلوم ہو گیا ہے اس کے باپ کا نام سر عبد الرحمن ہے تیرم نے جواب دیا ٹھیک ہے میں اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام جوڑ کر اس کے بارے میں پتا لگاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ لگ جائے پروفیسر انال نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر رہی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس کے چہرے کے اجلات آہستہ آہستہ پھڑکنے لگے پھر اس میں تیزی آگئے کمرے میں جلنے والی روشنی آہستہ آہستہ مدہم ہوتی جا رہی تھی تیرم سر جکائے خاموش کھڑا تھا روشنی کم ہوتے ہوتے اس قدر مدہم ہو گئے کہ اب کمرے میں صرف ان دونوں کے سائے ہی دکھائی دے رہے تھے اور کمرے میں جیسے غیر مرئی مخلوق کی تیز تیز سانس دینے کی آوازیں سنائی دینے لگیں پھر یہ آوازیں خوفناک گراہٹوں میں بیتل گئیں اور پھر کچھ دیر کے بعد ساری آوازیں بند ہو گئے اور مدہم روشنی پھر تیز ہونا شروع ہو گئے اور جب روشنی پہلے جیسی پوزیشن میں تیز ہوئی تو پروفیسر رونال نے جکلکت بکھلائے ہوئے انداز میں آنکھیں کھول دی اوہ تاجب انگیز انتہائی تاجب انگیز اس انسان کا دماغ واقعی انتہائی طاقتور ہے میرا تمام علم بیکار ثابت ہوا ہے میں اس کے دماغ کے اندر جھانکی نہیں سکا میں نے اس کے دماغ میں گھسنے کی بہت کوشش کی لیکن جب میرا کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہوا تو میں نے اپنی مدد کے لیے زتورہ کو بلا لیا اور اس سے اس انسان کے بارے میں پوچھا تو زتورہ نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی دیویل ورلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور اس کے پاس ایسا علم موجود ہے جس کی مدد سے وہ شیطانی دنیا کے ہر حربے کا توڑ کر سکتا ہے اور اب کٹانگا دیوی کے دیئے ہوئے سیاہ بچو کے نشان نے اسے مزید طاقت پر بنا دیا ہے پروفیسر رنال نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر اب کیا ہوگا تیرم نے ہونس سکوڑتے ہوئے پوچھا میں ہر صورت میں اسے کٹانگا دیوی کا مسکات حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کٹانگا دیوی کو تذکیر کر سکوں کٹانگا دیوی کی مدد سے میں شیطانی دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں گا پھر میں جس ملک پر چاہوں آسانی سے قبضہ کر سکوں گا چاہے وہ کوئی مسلم ہی ملک کیوں نہ ہو میں سب سے پہلے پاک ایشیا پر قبضہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہوں یہ ملک مسلم نظریہ پر قائم ہوا ہے اور پاک ایشیا تمام مسلم ورڈ کا لیڈر ہے جو تیزی سے ترقی کی منزلیں تیہ کرتا چلا جا رہا ہے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اس ملک نے ایٹمی پاور بھی حاصل کر لی جس سے سب سے زیادہ خطرات اسرائیل کو ہی درپیش ہیں جب تک پاک ایشیا کا وجود ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہودیوں کی عظیم الشان سلطنت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا میں اسرائیل کو انتہائی عظیم الشان سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں میں پوری دنیا پر یہودیوں کا غلبہ چاہتا ہوں اور جیسے جیسے پاک ایشیا ترقی کرتا جائے گا دنیا پر سے یہودیوں کا غلبہ ختم ہوتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہودیوں کا وجود ہی ختم ہو کر رہ جائے گا اگر کسی طرح سے پاک ایشیا کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہودی اس دنیا میں اپنے قدم بھی جمع سکتے ہیں اور پوری دنیا پر اپنا تسلط بھی قائم کر سکتے ہیں اور مجھے پاک ایشیا کو تباہ کرنے کے لیے ہر صورت میں کٹانگا دیوی کا مسکارٹ چاہیے ہر حال میں کٹانگا دیوی اپنے چہرے پر میرے ہاتھوں سے اپنا مسکارٹ لگائے بغیر تسخیر نہیں ہو سکتی اور جب تک کٹانگا دیوی میرے کابو میں نہیں آئے گی میں پاک ایشیا کو صفحہ حسدی سے مٹانے کا خواب کبھی پورا نہیں کر سکوں گا جو میری ہار ہوگی اور میں کسی بھی صورت میں ہارنا نہیں چاہتا کسی بھی صورت میں نہیں پروفیسر رنال نے مٹیاں بھیجتے ہوئے بڑے غسیلے لہجے میں کہا پروفیسر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران کو کسی کے ذریعے ہلاک کروا دیا جائے تیرم نے کہا نہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر اسے ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا اور اس حادی سے کوئی بہید نہیں کہ وہ ہماری ہلاکت کے لئے ہی نکل کھڑا ہو پروفیسر رنال نے کہا تو پھر اس سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تیرم نے پریشانی کے عالم میں کہا اس کے لئے مجھے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا پروفیسر رنال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ سب آپ کو جلدی کرنا پڑے گا پروفیسر کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران کٹانگا دیوی کو اس کا مسکارٹ واپس کرنے کے لئے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچ جائے اگر اس نے افریقہ جا کر کٹانگا دیوی کو اس کا مسکارٹ واپس کر دیا تو پھر ہم اسے کسی بھی صورت حاصل نہیں کر سکیں گے تیرم نے کہا میں جانتا ہوں تم جاؤ میں کچھ نادیدہ قوتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے اس لسلے میں کوئی ٹپ مل جائے پروفیسر رنال نے کہا جیسا آپ کا حکم پروفیسر تیرم نے سر جھکا کر کہا اور سنو جب تک میں اجازت نہ دوں اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا پروفیسر رنال نے کہا جو حکم تیرم نے کہا اور پھر وہ پروفیسر رنال کو مودبانہ داز میں اسلام کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اس کے باہر جاتے ہی پروفیسر رنال اپنی جگہ سے اٹھا اور اکمی دیوار کی طرف بڑھ گیا یہ دیوار سپوٹ تھی پروفیسر رنال نے دیوار کے پاس جا کر دیوار کی جڑ میں ایک مقصود جگہ ٹھوکر ماری تو دیوار میں سیرر کی آواز کے ساتھ ایک دروازہ سا بنتا چلا گیا دوسری طرف سیریاں نیچے جا رہی تھی پروفیسر رنال سیریاں اتر کر ایک چھوٹے اور تنگ سے کمرے میں آ گیا اس کے سیریاں اترتے ہی اس کے پیچھے دیوار میں بنا ہوا دروازہ خود بہت بند ہو گیا چھوٹے کمرے میں تاریک کی تھی اس کی چھت اور دیواریں گہرے سیار رنگ سے پینٹ کی گئی تھی پروفیسر رنال نے تالی بجائی تو اچانک کمرے کی چھت سے ہلکے زرد رنگ کی روشنی خارج ہونا شروع ہو گئی جو سیار رنگ کی دیواروں سے مل کر پوری سرار رنگ میں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کمرے کے وسط میں سفید رنگ سے ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کے سامنے والے حصے میں ایک سیار رنگ کی کھوپڑی بنی گی تھی اور وہاں ایک ہڈی بھی موجود تھی پروفیسر رنال اس دائرے میں بیٹھ گیا اور اس نے ہڈی اٹھا کر ہاتھ میں لے لی اس نے آنکھیں بند کر کے موہ ہی موہ میں کچھ پڑا اور پھر ہڈی پر پھونک دیا تین بار اس نے یہی عمل دہر آیا اور پھر آنکھیں کھول دی اس نے ہڈی سامنے پڑی ہوئی کھوپڑی کے سر پر ماری تو اچانک کھوپڑی کی آنکھیں روشن ہو گئی مجھے کس لیے جگایا ہے پروفیسر کھوپڑی سے ایک غیر انسانی چیختی ہوئی آواز سنائی دی شاگی کو بلاؤ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے پروفیسر رنال نے کرک لہجے میں کہا تو کھوپڑی جس کا روح پروفیسر رنال کی طرف تھا اچانک دائرے کے پاس سے ہوا میں اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ دوسری طرف گھومتی چلی گئی جیسے ہی اس کا روح سامنے دیوار کی طرف ہوا اس کی آنکھوں کے سراخوں سے سرک رنگی روشنی کی دھاریں سی نکل کر دیوار پر پڑے دوسرے لمحے تیز گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو کر کھلتی چلی گئی شاگی باہر آو کھوپڑی کے موں سے اسی طرح انتہائی کرے اور چیختی ہوئی آواز نہیں کی اور دوسرے ہی لمحے دیوار کے پھٹے ہوئے حصے میں موجود تاریخی سے ایک لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آگئی اس لڑکی نے سیاہ رنگ کا لبادیا نمال باس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر بھی پروفیسر رنال کی طرح ایک مکروتی طرز کی ٹوپی دکھائی دی رہی تھی لڑکی کے چہرے کے نکوش قدیم مصری شہزادیوں جیسے تھے میں آگئی ہوں پروفیسر لڑکی نے انتہائی دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آؤ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ شاگی پروفیسر رنال نے اس کی مسکرات کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تو لڑکی سر ہلا کر آگے بڑی اور پروفیسر رنال کے سامنے دائرے کے باہر نہایت موتبانہ لہجے میں بیٹھ دی اب بتاؤ پروفیسر کیوں بھلایا ہے تم نے مجھے شاگی نے پروفیسر رنال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا شاگی تم جانتی ہو کہ میں برسوں سے کٹانگا دیوی کو تذکیر کرنے کا خواب دیکھ رہا پروفیسر رنال نے کہا ہاں شاگی جانتی ہے شاگی نے جواب دیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ کٹانگا دیوی کو اس وقت تک تذکیر نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا سیاہ چہرہ حاصل نہ کر لیا جائے کٹانگا دیوی کو تذکیر کرنے کے لیے کسی عمل اور کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا ماسک جیسا سیاہ چہرہ ہوگا اور کٹانگا کا سیاہ چہرہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کٹانگا دیوی کے چہرے پر لگا دے گا تو کٹانگا دیوی اس کے بس میں آ جائے گی اور وہ کٹانگا دیوی کی تمام طاقتوں کا مالک بن سکتا ہے پروفیسر رنال نے کہا شاگی یہ سب بھی جانتی ہے شاگی نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا ماسک جیسا چہرہ میں برسوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہوگا کہ اس ماسک کو تلاش کرنے کے لیے میں نے پوری دنیا میں اپنی طاقتیں بھیج رکھی ہیں جو زمین کے نیچے اور آسمان کی بلندیوں پر موجود دوسرے سیاروں میں بھی اس ماسک کو تلاش کر رہی ہیں پروفیسر رنال نے کہا ہاں شاگی یہ بھی جانتی ہے اور شاگی کو اس بات کا بھی علم ہے کہ تمہارے دستے راس ٹیرم نے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ کٹانگا دیوی کے چہرے کا ماسک جسے ماسک کہا جاتا ہے کہاں موجود ہے وہ ماسکاٹ اکریمیا کی ایک ریاست موان کے ایک میوزیم میں موجود تھا ٹیرم نے اپنی طاقتوں سے اس ماسکاٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن این اس وقت پر کٹانگا دیوی کی کنیزوں جنہیں بھامیا کہا جاتا ہے نئے ماسکاٹ وہاں سے نکال لیا تھا اور ٹیرم وہ ماسکاٹ حاصل نہیں کر سکا شاگی نے جواب دیتے ہوئے کہا بہت خوب پھر تو تمہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ کٹانگا دیوی کی کنیزیں وہ ماسکاٹ کہاں لے گئی ہیں اور اب وہ ماسکاٹ کس کے پاس ہے پروفیسر رونالڈ نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا ہاں وہ ماسکاٹ پاک ایشیا کے ایک نوجوان کے پاس پہنچایا گیا ہے کٹانگا دیوی چاہتی ہے کہ پاک ایشیای انسان وہ ماسکاٹ لے کر اس کے پاس افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ جائے اور وہ اس سے اپنا ماسکاٹ حاصل کر کے نئی زندگی حاصل کر لے اسی مقصد کے لیے کٹانگا دیوی نے اپنی کنیزوں کے ذریعے ماسکاٹ پاک ایشیای انسان تک پہنچایا ہے اور پاک ایشیای انسان سے کوئی اس کا ماسکاٹ حاصل نہ کر سکے اس کے لیے کٹانگا دیوی نے پاک ایشیای انسان کے دائیں ہاتھ کی پوشت پر اپنا شکتی شالی بچھو کا نشان بھی بنا دیا ہے جس سے پاک ایشیای انسان کی طاقتوں میں سینکڑوں گناہ اضافہ ہو گیا ہے شاگی نے جواب دیا ہمم اب یہ بتاؤ کہ میں ایشیای انسان سے ایک کٹانگا دیوی کا ماسکاٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں پروفیسر رنالڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پاک ایشیای انسان کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق روشن دنیا سے ہے اس لیے میں اس کا نام بھی نہیں جانتی اور اس کے سر پر کچھ ایسی روشن حسنیوں کے نام ہیں جو ہم جیسی طاقتوں کو اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتی خاص طور پر پاک ایشیای انسان کی بڑی ماں کا ایک مرشد جس کی دعائیں ہر وقت پاک ایشیای انسان کے ساتھ رہتی ہیں اور پھر پاک ایشیای انسان بھی انتہائی باکردار انسان ہے وہ زن زر اور زمین سے دور رہنے والا انسان ہے جس انسان کا ایمان پکتا ہو جس میں لالچ نہ ہو اور جو ہر وقت دین اور دنیا کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار رہتا ہو اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہی نہیں خود شیطان بھی جانے سے گھبراتا ہے اس کے علاوہ پاک ایشیای انسان صاحب علم بھی ہے جس کے پاس ہر قسم کی شیطانی علم کا طور موجود ہے اس لیے کوئی بھی شیطانی طاقت نہیں چاہے گی اس قدر خطرناک انسان کے پاس جا کر بھسم ہو جائے شاگی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم شیطانی دنیا کے سب سے بڑی شیطانی مابت کی کنیز شاگی تمہارے پاس کوئی تو ایسا حل ہوگا جس کی مدد سے پاک ایشیای انسان کو نقصان پہنچایا جا سکے یا کسی طرح سے اسے ورگلا کر اسے کٹانگا دیوی کا مسکاٹ حاصل کیا جا سکے کچھ تو بتاؤ کوئی طریقہ ہوگا تمہارے پاس پروفیسر رنالڈ نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا اس حلثے میں شاگی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی پروفیسر تمہیں اگر پاک ایشیای انسان کو زیر کرنا ہے اور اسے کٹانگا دیوی مسکاٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تم موتانہ سے بات کرو اس کے پاس تمہاری اس پریشانی کا ضرور کوئی حل ہوگا شاگی نے کہا تو پروفیسر رنالڈ بری طرح سے چونک پڑا موتانہ تمہارا مطلب ہے مہا شیطان کی سیاہ کنیس جو اس شیطان کے ساتھ اس کے مابت میں رہتی ہے پروفیسر رنالڈ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا ہاں وہ بہت شکتی شالی ہے اس سے رابطہ کرو اور کسی طرح سے اسے منانے کی کوشش کرو کہ وہ تمہاری مدد کرے اگر وہ تمہاری مدد کے لیے امادہ ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا کام آسان ہو جائے گا اور وہ خود تمہیں پاک ایشیای انسان سے کٹانگا دیوی کا مسکار چھین کر لا دے گی شاگی نے کہا تو پروفیسر رنالڈ کے چہرے پر امید اور مسرد کے تاثرات نمائی ہو گئے میں موتانہ سے رابطہ کر سکتا ہوں وہ میری مدد کے لیے امادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے مجھے خاص طور پر ایک خاص عمل کرنا پڑے گا اور موتانہ کے لیے خصوصی بھینکہ بھی انتظام کرنا پڑے گا پروفیسر رنالڈ نے کہا تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تم آج ہی سے بلکہ ابھی سے اپنا عمل شروع کر دو موتانہ تمہارے پاس آ جائے گی تو تم اس کی مدد سے اپنا کام پورا کروا لے شاگی نے کہا ہاں میں ایسا ہی کروں گا بلکل ایسا ہی کروں گا موتانہ واقعی میری مدد کر سکتی ہے اور میں اس کی مدد سے عمران سے کٹانگا دیوی کا مسکار چھین سکتا ہوں تمہارا شکریہ شاگی تم نے مجھے موتانہ کا بتا کر تو میں جاؤں اب شاگی نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں جاؤ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں پھر بھلا لوں گا پروفیسر رونالڈ نے کہا اور شاگی سر ہلا کر مڑی اور اسی خلاق کی طرف بڑھتی چلیں گے جس سے وہ نکل کر باہر آئی تھی موتانہ مجھے جلد سے جلد موتانہ سے بات کرنی ہوگی موتانہ واقعی میری مدد کر سکتی ہے میں اس کی مدد سے نہ صرف عمران کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہوں بلکہ اسے کٹانگا دیوی کا مسکاٹ بھی حاصل کر سکتا ہوں کٹانگا دیوی کا مسکاٹ میرا ہے صرف میرا جسے میں ہر صورت میں حاصل کر کے رہوں گا ہر صورت میں پروفیسر رونالڈ نے مسرد دھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلیک زیرو آنکھیں پھانٹ پھانٹ کر عمران کے ہاتھ کی پوشت پر بنے ہوئے سیاہ بچوں کے نشان اور اس باکس کو دیکھ رہا تھا جو سامنے میں اس پر رکھا ہوا تھا باکس کھلا ہوا تھا اور اس باکس میں ایک انتہائی حسین لڑکی کا کٹا ہوا سیاہ چہرہ مخمل کی کپڑے پر انتہائی نفاست سے رکھا ہوا تھا لڑکی کا سیاہ چہرہ بہت صاف و شفاف تھا اس پر معمولی سی بھی سلوٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی یہی نہیں اس چہرے کی آنکھیں بھی کھڑی ہوئی تھی اور چہرے پر اس قدر دلکش مسکراہت تھی جیسے وہ کسی سیاہ فام زندہ لڑکی کا چہرہ ہو اور اسے جدید دور کے کسی لیزر کٹر سے نہایت صفائی اور نفاست کے ساتھ اس کے چہرے سے کٹ لیا گیا ہو عمران ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا تھا بلیک ووکس اور اس میں موجود لڑکی کے چہرے نے اسے بری طرح سے الجھا دیا تھا اس نے اسی چہرے کے حوالے سے قدیم کتاب میں بہت کچھ پڑا تھا وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ سیاہ چہرہ اس کے فلیٹ کے دروازے کے پاس کیسے پہنچ گیا جب عمران کی سمجھ بھی کچھ نہ آیا تو اس نے باکس بند کیا اور اسے لے کر دانش منزل پہنچ گیا اور اس نے بلیک زیرو کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے باکس بھول کر ماسک جیسا کٹا ہوا سیاہ چہرہ اس کے سامنے رکھ گیا بلیک زیرو عمران سے اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات سن کر حیران رہ گیا اسی اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمران کے دائیں ہاتھ کی پوشت پر اس طرح ایک بچو کا نشان گودھا جا سکتا ہے کہ اس کا عمران کو علمی نہ ہو اور اس نشان کی وجہ سے عمران کی ساتھ میں انتہائی حیرت انگیز اور محفوق الفطرت قسم کی ساہرانہ طاقتیں آ گئی تھی کہ عمران ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کر سکتا ہے عمران نے جب اپنے دائیں ہاتھ سے بلیک زیرو کو چند مظاہرے بھی کر کے دکھائی اور بلیک باکس کھول کر اس میں موجود لڑکی کا سیاہ چہرہ دکھایا تو بلیک زیرو آنکھیں پھاٹ کر رہ گیا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز مجھے تو یہ سب دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس قدر محفوق الفطرت طاقتوں کے مالک بن گئے ہیں کہ اس آتھ کی مدد سے آپ نہ صرف بیٹھے بیٹھے اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں بلکہ اس آتھ سے آپ زبردست تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں بلیک زیرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا میں بھی اسے محض ایک خواب ہی سمجھ رہا تھا لیکن یہ سب حقیقت ہے بچھو کے اس سیاہ نشان کی وجہ سے میں واقعی ساہرانہ طاقتوں کا مالک بن گیا ہوں اس کا عملی مظاہرہ میں تمہیں دکھا بھی چکا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ چہرہ کس عورت کا ہے بلیک زیرو نے امران کی طرف آنکھیں پھاٹ پھاٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ امران نے اسے ابھی کٹانگا دیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کس عورت کا چہرہ ہے امران نے اس بات میں سرحلا کر کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر موجود حیرت اور زیادہ گہری ہوگی کس عورت کا چہرہ ہے بلیک زیرو نے پوچھا یہ کٹانگا دیوی کا چہرہ ہے امران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ایک بار پھر اچھل پڑا اس کے چہرے پر اور زیادہ حیرت امنڈائی کٹانگا دیوی کیا مطلب کون ہے یہ دیوی اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ کسی دیوی کا چہرہ ہے بلیک زیرو نے اسی طرح انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اپنے ہاتھ کی پوشت پر بنے ہوئے بچوں کے نشان نے مجھے بری طرح سے الجا رکھا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ نشان خود بہ خود میرے ہاتھ کی پوشت پر کیسے بن گیا مجھے اس نشان کو دیکھ کر کچھ کچھ یاد آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بچوں کے اس نشان اور اس نشان سے پیدا ہونی والی طاقتوں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے میں کافی دیر تک سر کھپاتا رہا پھر اچانک مجھے کتاب کا خیال آیا تو میں نے اسے جوانا سے کہہ کر رانا ہاؤس کی لائبریری سے منگوایا اس کتاب میں اس نشو کے حوالے سے بہت کچھ لکھا تھا اس کتاب میں اس ماس کی تصویر بھی تھی کتاب کی مطابق صدیوں پہلے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں کٹانگا نامی ایک دیوی ہوا کرتی تھی جو ہاتھ کے ایک اشارے سے کچھ بھی کر سکتی تھی اس کا دور حکومت بہت طویل تھا اس نے افریقہ کے جنگل کے ساتھ ساتھ برازیل کے جنگلوں کے قبیلوں کو بھی اپنے تابع کر رکھا تھا یہ دیوی ماورائی علوم میں بے پناہ مہارت رکھتی تھی جس کی وجہ سے افریقہ اور برازیل کے جنگلوں کے قبیلے اس کی پوجہ کرتے تھے یہ دیوی ان قبیلوں کے لئے طاقت کی دیوی تھی جس قبیلے میں یہ دیوی پہنچ جاتی اس قبیلے کو نہ صرف حیرت انگیز طور پر ماورائی طاقتیں مل جاتی بلکہ وہ قبیلہ انتہائی تیزی سے پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا اور اس قبیلے کے وحشی انتہائی طاقتور ہو گئے انہیں نہ تو کوئی دشمن پچھاڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس قبیلے پر کوئی آفت آتی تھی کٹانگا دیوی ظالم اور بے رہم نہیں تھی وہ اپنے تمام قبیلوں کا خاص کیال رکھتی تھی اور انہیں ہر پریشانی اور دکھ سے بچاتی تھی اس دیوی نے ان قبیلوں میں موجود صدیوں کی دشمنی تک ختم کر دی اور انہیں ایک ساتھ اور ملجل کر رہنے پر مجبور کر دیا برازیل کے جنگلوں کے تمام قبیلے ایک جگہ اور افریقہ کے جنگلوں کے تمام قبیلے ایک جگہ جمع ہو کر ایک بڑے خاندار میں بدل گئے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا نہ صرف خیال رکھتا تھا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا کٹانگا دیوی ان سب پر بہت مہربان تھی برازیل اور افریقہ کے جنگلوں کے وحشی چاہتے تھے کہ کٹانگا دیوی ان کے پاس رہے تاکہ ان کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا رہے اور ان کے قبیلے دنیا کے تمام قبیلوں سے نہ صرف بڑے ہو جائیں بلکہ پوری دنیا کے طاقتور ترین قبیلے بن جائیں جس طرح ان جنگلوں میں کٹانگا دیوی کا راج تھا اسی طرح وہاں ایک اور دیوی بھی تیزی سے اپنے پر پھیلا رہی تھی یہ دیوی کلنگا دیوی کے نام سے مشہور تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کٹانگا دیوی سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ طاقتور ہے کٹانگا دیوی نے تمام قبیلوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا لیکن کلنگا دیوی ایسا نہیں چاہتی تھی وہ قبیلوں کو بانٹ کر اور الگ الگ رکھنا چاہتی تھی اسی وجہ سے کلنگا دیوی اور کٹانگا دیوی میں تھن گئے کلنگا دیوی نے اپنی اہمیت منوانے کے لیے کٹانگا دیوی کے راستے کانٹے بچھانا شروع کر دی وہ ان تمام قبیلوں پر کہر دھانا شروع ہو گئے جو ایک ساتھ اور ملجل کے رہتے تھے کٹانگا دیوی کی انتہائی کوششوں کے باوجود کٹانگا دیوی انہیں الگ الگ کرنے اور ایک دوسری کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس نے ایک بار پھر افریقہ اور برازیل کے تمام قبیلوں کو الگ الگ کر دیا کلنگا دیوی نے اپنی طاقتوں سے ان قبیلوں پر سے کٹانگا دیوی کا سہر ختم کر دیا اور انہیں پھر سیکھوسرے کا دشمن بنا دیا کٹانگا دیوی ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ وہ کسی طرح سے ان تمام قبیلوں پر سے کلنگا دیوی کا ظالمانہ سہر ختم کر دی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی کلنگا دیوی جہاں قبیلے والوں میں پھونٹ ڈال رہی تھی وہاں ان کے دلوں میں کٹانگا دیوی کے خلاف مسلسل نفرت کا بیج گونے میں مصروف تھی اس نے برازیل اور افریقہ کے چند قبیلوں سے دس وحشیوں کو چنا اور انہیں اس قدر طاقتوں سے نواز دیا کہ وہ وحشی کٹانگا دیوی کے خلاف مہا ذرائع کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ان وحشیوں اور کٹانگا دیوی کے درمیان کئی مارکے ہوئے تھے کٹانگا دیوی نے کئی وحشیوں کو ہلا کر دیا تھا لیکن چونکہ ان وحشیوں کو کٹانگا دیوی کا آشرباد حاصل تھا اس لیے وہ مسلسل کٹانگا دیوی کے پیچھے لگے ہوئے تھے آخر کار انہوں نے ایک موقع پر کٹانگا دیوی کو اپنے قابو میں کر لیا جیسے ہی ان وحشیوں نے کٹانگا دیوی کو اپنے قابو میں کیا کٹانگا دیوی خود وہاں پہنچ گئے اور اس نے کٹانگا دیوی کا مو نوچ لیا جس کی وجہ سے کٹانگا دیوی کے چہرے کی خال اس کی کھوپڑی سے الگ ہو گئے کٹانگا دیوی کی ساری طاقتیں اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں تھیں جب اس کا چہرہ اس سے الگ ہو گیا تو کٹانگا دیوی ایک عام دیوی بن کر رہ گئے جسے کٹانگا دیوی اور اس کے ساتھی وحشیوں نے پکڑ کر زندہ ہی جنگلوں میں دخن کر دیا کٹانگا دیوی کٹانگا دیوی کا نوچہ ہوا چہرہ اپنے ساتھ لے کر اس نے وہ چہرہ ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا میں ایک پرندہ گیا جو بھوکا تھا اس پرندے کو وہاں کٹانگا دیوی کا چہرہ دکھائی دیا اس پرندے کو اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بچوں کی بھوک کا زیادہ احساس تھا اس نے چہرہ وہاں سے اٹھایا تاکہ اسے لے جا کر اپنے بھوکے بچوں کو دے سکے لیکن پھر راستے میں ایک سمندر سے گزرتے ہوئے اس کے پنجوں سے کٹانگا دیوی کا چہرہ نکل گیا عام طور پر ہلکی چیزیں پانی میں تیرتی ہیں لیکن چونکہ یہ کٹانگا دیوی کا چہرہ تھا اس لئے سمندر میں گرتے یہ چہرہ ڈوٹ گیا جسے وہ پرندہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکا اس طرح کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ کئی صدیوں تک سمندر میں پڑا رہا اور سمندری مدوجزر کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا رہا پھر اتفاق سے یہ سیاہ چہرہ افریقہ کے جنگلوں کے نزدیک پہنچ گیا جنگل کے اس حصے میں بٹاری نام یہ قبیلہ آباد تھا جو سمندر کی گہرائیوں تک اترنے کا فن جانتا تھا جب کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ جنگلوں کے قریب سمندر میں پہنچا تو اس وقت قبیلے کے کئی ویشی سمندر میں اترے ہوئے تھے اور سمندر کی انتہائی گہرائیوں تک جانے کا مقابلہ کرنے تھے ان میں قبیلے کا سردار بھی تھا گہرائی میں جاتے ہی اسے وہاں کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ مل گیا وہ اسے سمندر سے نکال لیا کٹانگا دیوی کی سیاہ چہرے کو قبیلہ پہچانتا تھا اس قبیلے والوں نے اس چہرے کی افاظت کرنا شروع کر دی قبیلے کے بڑے بوڑوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ کٹانگا دیوی ابھی زندہ ہے اور اس کا جسم افریقہ کے ہی جنگلوں میں کہیں دفن ہے اگر کٹانگا دیوی کا جسم دھون کر یہ چہرہ دوبارہ اس کے چہرے پر منڈ دیا جائے تو کٹانگا دیوی دوبارہ زندہ ہو سکتی تھی اور اگر کٹانگا دیوی زندہ ہو جاتی تو اس قبیلے کے دن ہی پھیل جاتے ان قبیلے والوں نے کٹانگا دیوی کا جسم تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے یہ سیاہ چہرہ اسی طرح ان قبیلے والوں کے قبضے میں رہا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس قبیلے کے پاس کٹانگا دیوی کا یہ سیاہ چہرہ تھا وہ دوسرے تمام قبیلوں سے بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے افریقہ کے ساتھ برازیل کے قبیلے میں تیار نہیں ہوتے تھے کتاب میں تفصیل کے ساتھ کٹانگا دیوی کے بارے میں تفصیلات درج ہیں اور کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کتانگا دیوی جس پر حد سے زیادہ مہربان ہو جاتی تھی وہ رات و رات اس ویشی کے دائیں ہاتھ کی پشت پر بچھو کے سیاہ نشان کا ٹیٹو بنا دیتی تھی جس سے اس ویشی میں حیرت انگیز صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی ناقابل جکین ساہرانہ طاقتیں پیدا ہو جاتی تھی اور مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر بھی بچھو کا نشان موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے معفوق الفطرت اور ساہرانہ طاقتیں حاصل ہو گئی ہیں اور میں ابھی اس نشان کی وجہ سے پریشان تھا کہ کتانگا دیوی کا یہ سیاہ چہرہ بھی حیرت انگیز طور پر مجھ تک پہنچ گیا میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنا ہوا سیاہ بچھو کا نشان اور اس کی طاقتیں دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کتانگا دیوی میرے فلیٹ میں آئی تھی اور اس نے مجھے بے ہوش کر کے میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر سیاہ بچھو کا نشان بنا دیا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا اور یہ سیاہ چہرہ میرے فلیٹ کے دروازے کے باہر کیسنے اور کیوں رکھا اگر یہ سارا کام واقعی کتانگا دیوی نے کیا ہے تو کیوں وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے مجھے طاقت کا نشان دینے کی اسے کیا ضرورت تھی اور یہ سیاہ چہرہ خاص طور پر مجھ تک ہی کیوں پہنچایا گیا عمران نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ بتا رہے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کتانگا دیوی کا جسم تلاش کر کے سیاہ چہرہ اس کے چہرے پر مم دیا جائے تو وہ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کتانگا دیوی چاہتی ہو کہ آپ یہ سیاہ چہرہ لے کر افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس کا جسم تلاش کریں اور یہ چہرہ اس کے موپر لگا دیں تاکہ اسے پھر سے نئی زندگی مل جائے بلیک زیرو نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے اگر کتانگا دیوی یا اس کی کوئی طاقت یہ سیاہ چہرہ میرے فلیٹ تک پہنچا سکتی ہے تو وہ یہ سیاہ چہرہ افریقہ کے جنگلوں میں کیوں نہیں لے گئی جہاں کتانگا دیوی کا جسم موجود ہے عمران نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے اگر کتانگا دیوی یا اس کی کوئی طاقت اس چہرے کو آپ کے فلیٹ تک لاسکتی ہے تو پھر وہ اس چہرے کو افریقہ کے جنگلوں میں بھی تو لے جا سکتی ہے بلیک زیرو نے کہا جب سے مجھے یہ سیاہ بچو کا نشان اور کتانگا دیوی کا سیاہ چہرہ ملا ہے میں عجیب سی قبیدگی اور پریشانی کا شکار ہوں یہ درست ہے کہ کتانگا دیوی ظالم اور برہم نہیں تھی اور نہ ہی اس نے انسانیت کے خلاف کام کیا تھا لیکن اس کا تعلق بہرحال شیطان سے تھا اس لیے اس کا دیا ہوا شیطانی نشان مجھے تقلیف دے رہا ہے میں اس نشان کو اپنے ہاتھ سے مٹا دینا چاہتا ہوں ہر حال میں اور ہر قیمت پر عمران نے کہا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نشان آپ کے ہاتھ پر خود کتانگا دیوی نے بنایا ہے تو کیا وہ آپ کو یہ نشان آسانی سے مٹانے دے گی بلیک زیرو نے پوچھا اگر اس نشان کو خود سے الگ کرنے کے لیے مجھے اپنا ہاتھ بھی کٹنا پڑے گا تو میں اس سے بھی دریگ نہیں کروں گا عمران نے مو بنا کر کہا پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ آخر کٹانگا دیوی نے آپ ہی کے ہاتھ پر یہ نشان کیوں بنایا ہے اور اس چہرے کو آپ کے پاس پہنچانے کا مقصد کیا ہے بلیک زیرو نے کہا کس سے معلوم کروں یہ سب کتاب میں تو ایسا کچھ نے ہی لکھا ہوا کہ یہ نشان کسی وقت میرے ہاتھ پر بھی گودھا جائے گا اور یہ سیاہ چہرہ مجھ تک پہنچایا جائے گا عمران نے اسی انداز میں کہا ان معاملات کو سمجھنے والا جوزف نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اگر وہ ہوتا تو شاید وہ آپ کو ساری حقیقت بتا جوتا اوہ کہیں جوزف کے غائب ہونے میں اسی معورائی طاقت کا تو ہاتھ نہیں بلیک زیرو نے اچانک چونکتے ہوئے کہا مجھے بھی کچھ ایسا ہی شک ہے ورنہ جوزف جیسا انسان بغیر کچھ بتائے غائب ہو جائے اور وہ بھی ایک ٹاپ سیکرٹ فائل کے ساتھ یہ بات مجھے حضم نہیں ہو رہی عمران نے کہا لیکن کٹانگا دیوی کو اس طرح جوزف کو غائب کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا تو جوزف ان معاملات میں بہت آگئی ہے بہت سی شیطانی طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں ایسی صورت میں کیا جوزف آسانی زوز کے قابو میں آگیا ہوگا بلیک زیرو نے کہا اسی بات سے تو میں پریشان ہوں ان معاملات کو جوزف بھی بہتر طور پر سمجھتا ہے اور اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور اس سیاہ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پر بنے ہوئے سیاہ بچو کے نشان سے کیسے جان چھڑواؤں عمران نے کہا ہو سکتا ہے کہ کٹانگا دیوی آپ کے ہاتھ پر طاقت کا نشان بنا کر اور آپ کے فلیٹ میں یہ سیاہ چہرہ پہنچا کر جوزف کو اپنے ساتھ لے کر اس لیے غائب ہو گئی ہو کہ آپ جوزف اور اس کے پاس موجود ٹاپ سیکرٹ فائل کی تلاش میں ہی سائیں اس کے پیچھے افریقہ کے جنگلوں میں ضرور آئیں اور جوزف کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جنگلوں میں دفن شدہ جسم بھی تلاش کریں گے بلیک زیرو نے کہا تو عمران اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے والے انداز میں دانتوں سے ہوتھ کاٹنے لگا اوہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی ایسا ممکن ہے ان شیطانی ذریعات سے کچھ بہت نہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے اور اب واقعی مجھے بھی حالات اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عمران نے کہا تو پھر آپ شاہ صاحب سے جا کر کیوں نہیں مل لیتے وہ بھی تو آپ کی سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں بلیک زیرو نے کہا میں بھی شاہ صاحب کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا لیکن شاہ صاحب سے ملنے سے پہلے میں پروفیسر حاکانی سے ملنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری بہتر رہنمائی کر سکیں کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک افریقہ کی قدیم روایات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انہوں نے افریقہ کے جملوں کے ایک ایک قبیلے میں جا کر خاص طور پر ایسی بہت سی معلومات حاصل کی ہیں جن کا تعلق کٹانگا اور کلنگا دیوی سے ہے اس کے علاوہ وہ چاند پوری سرار قوتوں پر بھی آثورٹی مانے جاتے ہیں جن کی مدد سے وہ آنے والے حالات کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں عمران نے کہا اوہ تو پھر آپ کو واقعی سب سے پہلے جا کر ان سے ہی ملنا چاہیے ممکن ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی وضاحت کر دیں اور یہ نشان آپ کے ہاتھ سے مٹانے کے سلسلے میں بھی کچھ کر سکیں بلیک زیرو نے کہا ہاں میں بس دن نکلنے کا انتظار کر رہا دن نکلتے ہی میں پروفیسر حکانی سے ملنے چلا جاؤں گا وہ مجھے بہ خوبی جانتے ہیں اور میری مدد کے لیے ضرور امادہ ہو جائیں عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہی لا دیا ان سب واقعات نے میرے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے مجھے ایک کپ چائے پلا دو تو میں تمہارا اور تمہاری آنے والی کئی نسلوں کا احسان مند رہوں گا عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران نے وقت دیکھا ہو رہا تھا اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا عمران نے کرسی کی پوشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی چند لمحوں کے بعد بلیک زیرو چائے کے دو کپ بنا کر لے آیا اس نے عمران کی آنکھیں بند دیکھی تو اس نے خاموشی سے چائے کا کپ عمران کے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ دیا اور اپنا کپ لے کر واپس اپنی مقصود کرسی پر جا کر بیٹھ گیا غراہت کی ہلکی سی آواز سن کر پروفیسر رونالڈ نے جو آرام کرسی کی پوشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا آنکھیں کھول دی غراہت کی آواز اسے دروازے کی طرف سے آتی محسوس ہوئی کون ہے پروفیسر رونالڈ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا میں ہوں آقا آپ کی کنیز موتانہ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو پروفیسر رونالڈ چونکر سیدھا ہو گیا اوہ ٹھیک ہے آجام اندر پروفیسر رونالڈ نے کہا تو اسی رمے اچانک بند دروازے سے ایک سفید رنگ کا سایا سا گزر کر اندر آ گیا یہ سایا ایک انتہائی حسین لڑکی کا تھا جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اس لڑکی کے نقوش پرانے زمانے کی نسری لڑکیوں جیسے تھے لڑکی جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی اندر آئی تھی اس کا جسم ایسا تھا کہ اس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا وہ ہوا میں تیرتی ہوئی پروفیسر رونالڈ کے سامنے آ کر رکھ گئے دوسرے لبے اس کے جسم میں جیسے بجنیاں سی تڑپی اور وہ پروفیسر رونالڈ کے سامنے مجسم حالت میں آ گئی مہتانہ پروفیسر رونالڈ کو آداب پیش کرتی ہے لڑکی نے پروفیسر رونالڈ کے سامنے انتہائی مودبانہ آداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا میں نے تمہارا آداب قبول کیا مہتانہ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے تو تمہیں پاکشیہ میں موجود عمران سے اکٹانہ دیوی کا مسکات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا پروفیسر رونالڈ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں پروفیسر مجھے عمران کے بارے میں تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہے مہتانہ نے کہا کونسی باتیں کیا پوچھنا چاہتی ہو تو مجھ سے اس کے بارے میں پروفیسر رونالڈ نے چونکر کہا میں نے عمران کے بارے میں معلوم کیا ہے میری معلومات کے مطابق عمران ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر طاقتور ہے کہ اس پر کوئی شیطانی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی اور اب اس کے ہاتھ کی پوشت پر کٹانگا دیوی کا شکتی شالی نشان بھی بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی شیطانی طاقت اس کے نزدیک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں عمران کی ہاتھ پر بنے ہوئے طاقت کے نشان سے تو بچ سکتی نہیں لیکن عمران کی ذہانت اور اس کی روحانی طاقتیں جو اس کے ساتھ ہیں وہ میرے راستے میں حائل ہو رہی ہیں اور مجھے عمران کے نزدیک جانے سے روک رہی ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح میں عمران کے دماغ میں گھس کر اسے تسکیر کر سکتی لیکن میں اس کے دماغ میں گھسنا تو ایک طرف اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہی اس نے روشنی کے علم سے اپنے گرد ایک ایسا حسار باندھ رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے سو میٹر دور رہنا پڑتا ہے اور میں جب بھی اس حسار میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے دونوں پاؤں جلنے لگتے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے کسی طرح سے عمران کے گرد بنا ہوا حسار پار کروا دو تو میں اسے نہ صرف ہلاک کر دوں گی بلکہ اسے کٹانگا دیوی کا مسکاٹ بھی چھین کر لے آؤں مجھے اس کے گرد بنے ہوئے حسار نے پریشان کر رکھا ہے وہ کون سا حسار ہے اور اس میں کون سی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں اس کا بھی مجھے کچھ علم نہیں ہو رہا اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر شاید کٹانگا میرے راستے میں ہائل ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ مجھے عمران تک رسائی حاصل نہیں کرنے دے رہی شاید وہ میری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال رہی ہے تاکہ میں عمران تک نہ پہنچ سکتا ہوں مہتانہ نے جواب دیا تو پروفیسر رنالڈ نے بے اکتیار ہونٹ بینچ لی کیا تم نے عمران کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پروفیسر رنالڈ نے اس کی طرف گوڑھ سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں نے دور سے اسے دیکھا ہے اور میں نے اس کے دائیں ہاتھ کی پوشت پر سیاہ بچوں کا وہ نشان بھی دیکھ لیا ہے جو کٹانگا دیوی نے اسے طاقتور بنانے کے لیے بنایا ہے اس کے پاس وہ بلیک بوکس بھی موجود ہے جس میں کٹانگا دیوی کا مسکاٹ موجود ہے مہتانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم تو کیا عمران بلیک بوکس کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس بلیک بوکس کے ساتھ پروفیسر رنالڈ نے پوچھا وہ بلیک بوکس کو لے کر مختلف لوگوں کے پاس جا رہا ہے ایسے لوگوں کے پاس جن کا تعلق روحانی دنیا سے ہے میں نے ان لوگوں تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن میں ان تک بھی نہیں پہنچ سکی ان کے گفت بھی بڑے بڑے اور طاقتور حسار ہیں جو میرے لئے ان مقصان کا باعث بن سکتے ہیں مہتانہ نے جواب دیا وہ سب روحانی حساروں میں قید ہیں مہتانہ تم نے شاید اپنی اسی اصلی حالت میں عمران تک اور ان افراد تک جانے کی کوشش کی ہوگی جن کے پاس عمران جا رہا ہے پروفیسر رنالڈ نے کہا ہاں میں جب سے سیاہ پاتاز سے آئی ہوں میں اسی حالت میں ہوں میں نے ابھی تک اپنا کوئی روپ نہیں بدلا مہتانہ نے جواب دیا یہ ہی تم سے غلطی ہوئی ہے تم اپنی اصلی حالت میں رہو گی تو عمران تو کیا پاک ایشیا کی کسی بھی عام انسان کے نزدیک بھی نہیں جا سکو گی جو نجاست سے پاک اور عبادت گزار ہوگا پروفیسر رنالڈ نے مو بنا کر کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں مہتانہ نے حیرت دھرے لہجے میں کہا مطلب یہ کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم فوری طور پر اپنا روپ بدل لو اور کسی انسانی جسم میں سما جاؤ انسانی جسم میں سمانے کے تمہیں کئی فائدے ہوگی ایک تو تمہارے لئے ہر جگہ جانے کے راستے کھل جائیں گی اور دوسرا یہ کہ تمہیں اس دنیا کے رہن سہن اور حالات کا بھی آسانی سے علم ہو جائے گا اور تم انسانی دماغ سے کام لے کر اپنا کام کر سکو گی ہو سکتا ہے کہ انسانی جسم میں ہونے کی وجہ سے تم عمران کے نزدیک بھی جا سکو اور اس پر حملہ بھی کر سکو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کٹانگا دیوی تمہاری آنکھوں پر پنگا بھی نہ ڈال سکے اور نہ ہی کوئی روحانی طاقت تمہارا راستہ روک سکے پروفیسر رونال نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی ایسا ہو سکتا ہے لیکن پروفیسر یہ مت بھولو کہ انسانی جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے میری طاقتیں آدھی رہ جائیں اور میرے جسم کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس کا مجھے بھی ایسا ہی احساس ہوگا جیسا عام انسان کو ہوتا ہے موتانہ نے کہا یہ درست ہے کہ انسانی جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے تمہاری معورائی طاقتوں میں نمائع کبھی ہو جائے لیکن اس کے باوجود تم عمران جیسی انسان پر بھاری پڑ سکتی ہو وہ آسانی سے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا تمہیں بس کرنا یہ ہے کہ عمران کو شدید زخمی کر کے کسی جنگل میں لے جانا ہے جنگل میں تمہیں ایک پرانا اور خوش کونہ تلاش کرنا پڑے گا تم عمران کو پرانے کونہ میں زخمی حالت میں قید کرو گی تو عمران وہی پڑا پڑا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائے گا اس کے ہلاک ہوتے ہی میں اس پرانے کونہ میں سیاہ مکوڑے بھیج دوں گا جو اس کے جسم کو ہڈیوں سمیت چٹ کر جائیں گے اور پھر ہم وہاں سے کٹانگا دیوی کا مسکار آسانی سے نکال لائیں گے پروفیسر رنالڈ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی مجھے عمران کو ہلاک نہیں بلکہ شدید زخمی کرنا ہے اس حد تک زخمی کہ وہ ہوش میں نہ رہے اور میں اسے اٹھا کر کسی پرانے اور خوش کونہ میں لے جا سکتوں موتانہ نے کہا ہاں اب بتاؤ کیا تم ایسا کر سکتی ہو پروفیسر رنالڈ نے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کر سکتی ہیں موتانہ کے لئے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے موتانہ نے کہا تو پھر جاؤ اور ابھی جا کر کسی انسانی جسم میں سما جاؤ اور پھر اسی انسانی جسم میں رہ کر عمران کو کسی طریقے سے شدید زخمی کر دو اور اسے اٹھا کر کونہ میں لے جاؤ پروفیسر رنالڈ نے کہا مجھے کس انسانی جسم میں داخل ہونا ہے اس کی مجھے تم پہ نشاندہی کر سکتے ہو پروفیسر موتانہ نے پوچھا پاک ایشیا میں بہت سے کریمینل گروپس کام کر رہے ہیں جن میں عورتیں بھی شامل ہیں ان میں سے کسی عورت کو ہلاک کر کے اس کے جسم میں داخل ہو جانا کوشش کرنا کہ وہ ایسی عورت ہو جو انتہائی تیز ترار لڑاکہ اور آلہ صلاحیتوں کی مالک ہو ایسی عورت کے جسم میں سما کر تم بالکل اس جیسی بن جاؤ گا پروفیسر رنال نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر میں پاک ایشیا میں جا کر ایسی کسی لیڈی راسکل کو تلاش کرتی ہی جس کے جسم میں میں آسانی سے سما سکوں موتانہ نے کہا رکو میں اپنے علم سے تمہیں معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ پاک ایشیا میں ایسی کونسی عورت مل سکتی ہے جس کا ذہن کریمینل ہو اور وہ انسانوں کو کیڑے مکوروں سے زیادہ حیثیت نہ دیتی ہو پروفیسر رنال نے کہا تو موتانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر رنال نے اپنا سر کسی کی پوشت سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی اسی لمحے کمرے میں موجود روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی پروفیسر رنال کا چہرہ تاریخ ہوتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر شدید زلزلے کے اثار پیدا ہو رہے تھے اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرک ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم کا سارا خون سیمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا ہو پتا چلا کسی لڑکی کے بارے میں جو میرے کام کے مطابق صلاحیت رکھتی ہو موتانہ نے پوچھا ہاں پتا چل گیا ہے پروفیسر رنال نے کہا کون ہے اور وہ کہاں ہے موتانہ نے پوچھا تو پروفیسر رنال اسے اس لڑکی کے بارے میں تفصیل بتانے لگا جس کے جسم موتانہ کو سمانہ تھا عمران نے کار پروفیسر حکانی کی رہائش کھا کے گیٹ کے سامنے روکی اس نے کار کا مقصود سنداز میں ہورن بجایا تو گیٹ کی زیلی کھڑکی کھلی اور ایک بڑے آدمی نے جھان کر باہر دیکھا بوڑے نے کھڑکی بند کی اور چند لمحوں کے بعد اس نے گیٹ کھول دیا گیٹ کے کھلتے ہی عمران کار اندر لے گیا اور پورچ میں نے جا کر روک دی جیسے ہی عمران کار سے اترا وہ بوڑا ملازم جس نے عمران کے لیے گیٹ کھولا تھا گیٹ بند کر کے تیز تیز چلتا ہوا عمران کے پاس آ دیا السلام علیکم رحمت بابا کیسے ہیں آپ عمران نے کار سے نکلتے ہوئے بوڑے ملازم کو سلام کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا والیکم السلام اللہ کا لاک لاک احسان ہے عمران بیٹا آپ سناو آپ کیسے ہو رحمت بابا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا میں کیا سناو رحمت بابا دیکھ لیں میں پہلے جیسا ہوں نہ تو میرا رنگ بدلہ ہے نہ میرے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کل بھی کمارا تھا اور آج بھی کمارا ہی ہوں عمران نے کہا تو رحمت بابا بے اختیار ہس پڑا کمارا رہنا نہ رہنا تو آپ پر منحصیر ہے عمران بیٹا آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں ماشاءاللہ آپ جوان ہیں آپ کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اب واقعی آپ کی شادی کر دیں رحمت بابا نے کہا میں نے تو انہیں کئی بار اشاروں اشاروں میں کہا ہے لیکن نہ تو میرا اشارہ ڈیڈی سمجھتے ہیں اور نہ امہ بی بلکہ میں جب بھی امہ بی سے شادی کی بات کرتا ہوں تو وہ جھوٹی اٹھا کر میرے سر پر مارنا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیڈی سے بات کرو تو وہ خون خار نظروں سے گھونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میں بچہ ہوں مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے امران نے معصوم سی صورت بنا کر کہا ارے وہ آپ کو ابھی بھی بچہ سمجھتے ہیں یہ تو غلط بات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے آپ پروفیسر صاحب سے بات کریں آپ کے ڈیڈی ان کی بہت مانتے ہیں دونوں ایک ہی سکول اور ایک ہی کالیج میں پڑھے ہیں ہوں سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب ان سے بات کریں تو وہ ان کی بات مان جائیں اور آپ کے سر پر سہرہ سج جائیں رحمت بابا نے کہا اسی لئے تو میں یہاں آیا ہوں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں آج پروفیسر حکانی سے بات کروں گا میں ان سے اشارتا نہیں بلکہ کھل کر بات کروں گا کہ وہ ڈیڈی کو سمجھائیں کہ ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ ان کی اولاد بیگڑ جائیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے بہتر ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے امران نے کہا ہاں یہ مناسب رہے گا پروفیسر صاحب لائبریری میں موجود ہیں آپ ان سے مل لیں وہ یقیناً اس معاملے میں آپ کی بہتر معاملت کر سکتے ہیں رحمت بابا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہی لائیا اور تیز سے اس چلتا ہوا رہائشی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے میں چاروں طرف شیلف لگے ہوئے تھے جن میں زمانے بھر کی کتابیں ترطیب سے رکھی ہوئی تھی کمرے کے وسط میں ایک میز رکھی تھی جس کے سامنے ایک کرسی پر ایک بڑا پروفیسر جس کے بال الجے ہوئے اور شیف بڑی ہوئی تھی بیٹھا تھا اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں والا چشمہ تھا اس کے سامنے ایک زکیم کتاب کھلی ہوئی تھی جس کا وہ ان ہماکی سے متعلقہ رہے تھے السلام علیکم یا اہلِ متعلقہ آنے کتاب لائبریری میں داخل ہوتے ہی امران نے پروفیسر حاکانی کو مقصود انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا اس کی آواز سن کر پروفیسر حاکانی یوں اچھ لے جیسے اچانک ان کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو انہوں نے بھوک لائی ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر امران پر نظر پڑتے ہی وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئے ارے امران بیٹا تم تم کب آئے پروفیسر حاکانی نے امران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا اس دنیا میں آئے ہوئے تو برسوں بھی چکے ہیں البتہ آپ کی قدیم اور سال پردہ لائیوری میں ابھی ابھی آیا امران نے کہا تو پروفیسر حاکانی بے اختیار ہس پڑے آؤ آؤ بیٹھو تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے بڑے عرصے بعد جو آئے ہو پروفیسر حاکانی نے کہا امران نے آگے بڑھ کر ان سے مصافہ کیا اور پھر وہ پروفیسر حاکانی کے سامنے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا یوں مو چلانے لگا جیسے جگالی کر رہا ہو کافی عرصے بعد آئے ہو کہاں گم تھے پروفیسر حاکانی نے کتاب بندر کے نظر کے چشمے سے امران کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا اپنی لیلہ کی تلاش میں پہاڑوں میدانوں اور ایکستانوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا کہ شاید اس دنیا میں میرے لیے بھی کہیں کوئی لیلہ بھٹت رہی ہو اور میں اسے تلاش کر سکوں لیکن میری ساری تلاش ساری محنت بیکار ہی ثابت ہو مجھے سہراؤں اور جنگلوں اور بیابانوں میں نہ تو کوئی لیلہ ملی ہے اور نہ ہی مجھے نہ ہی کسی سسی کا دینار ہوا ہے اور نہ کوئی صاحبہ دکھائی دی ہے اس لیے میں تھکھا کر واپس آ گیا ہوں اور سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ جیسے مطلون مزاج پروفیسر شاید میری ناکام تلاشے بی سیارز ہو جا کے سلسلے میں کچھ مدد کر سکیں عمران جب بولنے پر آیا تو پھر رکے بغیر بولتا ہی چلا گیا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں یہاں تمہارے لیے ایسا کر سکتا ہوں پروفیسر حاکانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تلاش نہیں کر سکتے تو کسی قدیم اس لیشیہ سادی کا پتہ ہی بتا دے کہ وہ کس مقبرے میں اور کس مقام پر دفن ہے میں اس کی ہنود شدہ لاش نکال کر اور اسے دیکھ دیکھ کر ہی سرد آہیں بھر لوں گا عمران نے کہا تو پروفیسر حاکانی کی ہنسی تیز ہو گئی لا ہولا ولا قوا تا اب یہ نوبت آگئی ہے کہ تم پرانے دور کی عورتوں کی ہنود شدہ لاشیں دیکھ کر سرد آہیں بھرو پروفیسر حاکانی نے کہا تو میں اور کیا کروں میرے سامنے جب بھی کوئی حسینہ عالم آتی ہے وہ میری پہنچ سے دور ہو جاتی ہے پچھلے دنوں مجھے ایک کتاب میں کٹانگا دیوی کی ایک تصویر ملی اس تصویر کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے نام کی تو وہ دیوی ہے لیکن اس کا حسن دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ حسین لڑکی شاید ہی اس دنیا میں کہیں ہو میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو کٹانگا دیوی سے ہی کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے اس کی ہنود شدہ لاش کو ہی کیوں تلاش نہ کرنا پڑے امران نے کہا اور اس کے موں سے کٹانگا دیوی کا نام سن کر پروفیسر حکانی کے چہرے سے مسکراہت غائب ہو گئی کٹانگا دیوی یہ تمہیں کٹانگا دیوی کا خیال کیسے آ گیا اور کونسی کتاب میں تم نے اس کی تصویر دیکھی تھی پروفیسر حکانی نے اس کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا میرے پاس ایک قدیم کتاب ہے جس میں افریقہ کی دیوی دیوتاؤں کے حالات زندگی اور ان کی تصویریں بھی موجود ہیں ان میں سے ہی ایک تصویر کٹانگا دیوی کی بھی تھی آپ یقین کریں میں نے جب سے وہ تصویر دیکھی ہے میں اس کا دیوانہ ہو کر رہ گیا ہوں پچھلے چھے روزے میں کھانا پینا بھول کر بس اس کی کتاب میں موجود تصویر ہی دیکھیں چلا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ کتاب سے کٹانگا دیوی زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائے ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا تن مندھن تک لٹا دوں گا اور زندگی بھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہوں گا وہ کہے تو میں اس کے لیے چاند ستارے تو کیا کہہکشام بھی اتار کر لاؤں گا عمران نے جواب دی تو پروفیسر حاکانی چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے پھر بے اختیار ہس پڑے تم شاید مزاک کر رہے ہو پروفیسر حاکانی نے ہستے ہوئے کہا ارے نہیں میں مزاک نہیں کر رہا آپ غور سے میری شکل دیکھیں آپ کو میرے چہرے پر کٹانگا دیوی کے لیے واقعی دیوانگی لٹکتی میرا مقتب ہے کہ دیوانگی بھرستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے عمران نے کہا تم کٹانگا دیوی کی محض ایک تصویر دیکھ کر اس کے دیوانے ہو گئے ہو حیرت ہے کٹانگا دیوی کو زندہ دفن ہوئے صدیان بھی چکی ہیں اور اب تک تو شاید اس کی ہڈیاں بھی گل سٹ کر ختم ہو چکی ہوں تمہیں اب اس سے لگاؤ ہوا ہے لیکن کیوں پروفیسر حاکانی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا کیوں کا نہ پوچھے کیونکہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے آپ قدیم تاریخ کے ایتھارٹی مانے جاتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ نے خاص طور پر افریقہ اور برازیل کی پوری سرات تاریخ کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں جو اس دنیا میں شاید ہی کسی اور کے پاس ہوں اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہو جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہیں میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ آپ کو کچھ ایسے نسخوں کا بھی پتہ ہے جس کی مدد سے آپ پوری سرار طور پر ان دیوی دیوتاؤں اور بدروہوں کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور ان سے بات چیت کر لیتے ہیں پلیس پروفیسر حاکانی میرے لئے بھی کٹانگا دیوی کی بدروہ کو ایک بار یہاں بلا لیں میں اسے ایک بار مجسم حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کٹانگا دیوی کو میں ایک بار اس کے اصلی چہرے میں دیکھ لوں گا تو میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا اور میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی حوص ہے عمران نے کہا اوہ تو تم میرے ذریعے کٹانگا دیوی کی روح سے ملنا چاہتے لیں پروفیسر حاکانی نے اس کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا ساری زندگی اس کی یاد میں گرم و سرد آہیں بھر بھر کر گزار دوں گا عمران نے اسی انداز میں کہا سچ سچ بتاؤ عمران معاملہ کیا ہے تم جس طرح بار بار کٹانگا دیوی کا ذکر کر رہے ہو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی خاص مقصد سے کٹانگا دیوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوئے پروفیسر حاکانی نے عمران کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا اسی لمحے ان کا بڑا ملازم رحمت بابا ایک ٹرالی دکیلتا ہوا اندر آیا ٹرالی میں چائے کا سمان اور سنیکس رکھے ہوئے تھے اسے دیکھ کر عمران اور پروفیسر حاکانی خاموش ہو گئے رحمت بابا نے چائے کے دو کب بنا کر بڑے عدب سے پروفیسر حاکانی اور عمران کے سامنے رکھے اور سنیکس کی پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا رحمت بابا نے کہا نہیں رحمت بابا جب ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گا آپ جا کر اپنا کام کریں پروفیسر حاکانی نے کہا تو رحمت بابا اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا چائے پیو پروفیسر حاکانی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جب سے کٹانگا دیوی کی تصمیر دیکھی ہے حلق سے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں نیچے جاتا آپ چائے کی بات کر رہے ہیں عمران خالص آشکانہ لہجے میں کہا عمران پلیز سنجیدہ ہو جاؤ پروفیسر حاکانی نے کہا کٹانگا دیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے میں مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہوں پروفیسر صاحب صرف ایک بات آپ مجھے کٹانگا دیوی کا دیدار کروا دیں پھر میں چائے کا ایک کپ تو کیا ہزاروں کپ ایک ساتھ پی جاؤں عمران نے کہا آخر تم کٹانگا دیوی کے پیچھے کیوں پڑے ہو یہ درست ہے کہ کٹانگا دیوی اپنے وقت کی حسین ترین عورت تھی لیکن اسے گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں وہ ڈیویل ورلڈ کی نمائندہ ہونے کے باوجود نیک طبیعت کی مالک تھی اس نے افریقہ اور برازیل کے قبائل کو یرجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا تھا انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود اس میں گھونڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ اپنے قبیلوں کی افلا اور بے بوت کے لیے کام کرتی تھی اور جسے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی وہ فوراں بزاتے خود اس کے پاس پہنچ جاتی میں نے افریقہ کی بہت سی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں لیکن کٹانگا دیوی پر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی میرے نزدیک وہ ایک عام سی دیوی تھی جو افریقہ میں کچھ عرصے کے لیے آئی تھی اور اپنی جیسی کلنگا دیوی کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ گئی تھی اگر تم کلنگا دیوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میرے پاس اس کے لیے تمہارے لیے وہی معلومات ہوں گی جو تم نے قدیم افریقی کتاب میں پڑی ہوئی اس سے زیادہ نہیں پروفیسر حاکانی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو کیا آپ نے کبھی کٹانگا دیوی کی روح کو نہیں بلایا اس سے کبھی بات چیت نہیں کی امران ان کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں کٹانگا دیوی حالات نہیں ہوئی تھی اسے شتانی طریقے سے کلنگا دیوی نے اس کا چہرہ نوچ کر زندہ دفن کیا تھا بے چہرہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی بھیانک ہو چکی ہے میں فنا ہونے والوں کی بدروحوں کو بلا سکتا ہوں لیکن کٹانگا دیوی ابھی فنا نہیں ہوئی اس لیے میں اس کی روح کو کیسے بلا سکتا ہوں اور ایک کتاب میں اس کٹانگا دیوی کے بارے میں میں نے پڑا تھا کہ زندہ دفنائی جانے والی دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کی روحوں کو اگر طلب کیا جائے تو وہ اپنے واپسی کی تمام راستے بند کرتی ہوئی آتی ہیں اور اس عامل کے سر پر سوار ہو جاتی ہیں جس نے اس کی روح بلائی ہو وہ روح عامل کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے دفن شدہ جسم کو تلاش کریں اور اسے دوبارہ جاگنے یا زندہ ہونے میں مدد دے جسے عامل کے لیے پورا کرنا نہ ممکن ہوتا ہے اگر عامل اس روح کی مدد سے انکار کر دے تو وہ روح اس عامل کا جینا حرام کر دیتی ہے اور اس وقت تک اسے عذاب میں مفتلا رکھتی ہے جب تک وہ حالات نہ ہو جائے پروفیسر حاکانی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ نے ایسا کوئی تجربہ کیا ہے عمران نے پوچھا اگر میں نے ایسا کوئی تجربہ کیا ہوتا تو تمہارے سامنے اس حالت میں نہ بیٹھا ہوتا پروفیسر حاکانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا میں نے ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جن دیوی دیوتاؤں یا ویچ ڈاکٹرز چاہے میل ہو یا فی میل کو اگر زندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کی بدروہیں انہی جگہوں پر بھٹکتی رہتی ہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا ہوتا ہے وہ اپنے مدفن سے دور نہیں جا سکتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دیوی کی رو بزاتے خود ایک ملک سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ جائے عمران نے کہا نہیں کوئی بدروہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدروہیں دور دراز کا سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتی ہیں پروفیسر حکانی نے کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ افریقہ میں دفن شدہ کٹانگا دیوی یہاں اس شہر میں اور میرے فلیٹ میں آئی تھی تو کیا آپ میری بات کا اشکین کریں گے عمران نے ان کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں کبھی نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے پروفیسر حکانی نے ان کار میں سر ہلا کر جواب دیا آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کٹانگا دیوی اپنے وقت کی طاقتور دیوی تھی اسے بہت زیادہ معورائی طاقتیں حاصل تھی وہ اپنی معورائی طاقتیں عام انسان کو بھی دے سکتی تھی جس سے وہ عام انسان بھی ویچ ڈاکٹروں کا ویچ ڈاکٹر بن جاتا تھا عمران نے کہا ہاں اس کے لیے کٹانگا دیوی اپنے پسندیدہ ویشی کا انتخاب کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم یا اس کے ہاتھ پر کوئی نشان بنا دیتی تھی ان نشانوں میں کیڑے مکڑوں کے ہاکے بھی ہوتے تھے اور جانوروں کے بھی جنہیں وہ آج کے دور کے مطابق ٹیٹو بنانے والے انداز میں بناتی تھی جس آدمی کے جسم پر وہ حشرات الارز یا کسی جانور کا نشان بناتی تھی اس میں اسی حد تک طاقتیں سرائیت کر جاتی تھی پروفیسر حکانی نے کہا ان نشانوں میں کٹانگا دیوی کا سب سے زیادہ طاقتور نشان کون سا ہوتا تھا جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کے جسم میں غیر معمولی طاقتیں سرائیت کر جاتی عمران نے پوچھا ایسے دو نشانات ہوتے تھے جن سے عام آدمی بھی انتہائی طاقتور اور غیر معمولی طاقتوں کا مالک بن جاتا تھا ان نشانوں میں ایک نشان تو سیاہ شیر کا ہوتا تھا اور دوسرا نشان سیاہ بچھو کا سیاہ شیر سے زیادہ طاقت کا نشان بچھو کا سمجھا جاتا تھا کٹانگا دیوی سیاہ بچھو کا نشان جس انسان کے جسم کی کسی بھی حصے پر بناتی تھی تو اس کی اور اس انسان کی طاقتیں ایک جیسی ہو جاتی تھی اور وہ انسان بھی کٹانگا دیوی کے ہم پلہ ہو جاتا تھا جس کی اتنی ہی عزت اور تقریم کی جاتی تھی جتنی کی کٹانگا دیوی کی کی جاتی تھی پروفیسر حکانی نے کہا کیا آپ بچھو کے اس نشان کو پہچان سکتے ہیں عمران نے پوچھا ہاں میں نے متعدد بار بچھو کی اس سیاہ نشان کو دیکھا ہے اس بچھو کے نشان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عام بچھو کی ٹانگیں پتلی اور تعداد میں کم ہوتی ہیں عام بچھو کی ٹانگیں دس سے سورہ ہوتی ہیں اور اس کا ڈنگ اس کی دھوم میں ہوتا ہے جسے وہ ہر وقت اوپر کی طرف اٹھائے رکھتا ہے لیکن کٹانگا دیوی طاقت کے طور پر جس انسان کے رسم پر سیاہ بچھو کا نشان بناتی تھی اس بچھو کی ٹانگوں کی تعداد دیس ہوتی تھی اور اس کا ڈنگ تو اس کی دھوم میں ہوتا ہی تھا لیکن وہ اوپر کی طرف اٹھا ہونے کی بجائے نیچے کی طرف لٹکتا دکھائی دیتا تھا پروفیسر حکانی نے جواب دیا کیا وہ ایسا نشان تھا عمران نے کہا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنے ہوئے بچھو کا سیاہ نشان پروفیسر حکانی کی طرف کر دیا پروفیسر حکانی کی نظر جیسے ہی عمران کے ہاتھ کی پشت پر بنے ہوئے سیاہ بچھو کے نشان پر پڑی وہ اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے کسی انتہائی زہریلے بچھو نے سچمچ اسے کاٹ دیا ہو وہ حقیقتاً اچھل کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کے ہاتھ پر بنے ہوئے سیاہ بچھو کے نشان کو دیکھنے لگا یہ نشان تمہارے ہاتھ پر کیسے آیا یہ تو کٹانگا دیوی کا بنایا ہوا مقصود نشان ہے طاقت کا نشان پروفیسر حکانی نے بری طرح سے حق لاتے ہوئے کہا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کے ہاتھ پر بنے ہوئے سیاہ بچھو کے نشان کو دیکھ رہے تھے ہاں یہ کٹانگا دیوی کی طاقت کا نشان ہے اس نشان میں بچھو کی بیس ٹانگیں ہیں اور اس کی دنگ بھی نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے جس کا دنگ بھی لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا پروفیسر حکانی ابھی تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کیا یہ نشان تم نے خود بنایا ہے پروفیسر حکانی نے اسی انداز میں کہا نہیں یہ نشان میں نے خود نہیں بنایا اور نہ ہی میں نے کسی اور سے یہ نشان بنوایا ہے عمران نے کہا تو پھر یہ نشان تمہارے ہاتھ کی پوچھت پر کیسے آ گیا پروفیسر حکانی نے اسی طرح حق لاتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر پروفیسر حکانی کا مو کھلے کا کھلہ رہ گیا وہ عمران کی طرف ایسی نظروں سے دلک رہے تھے جیسے انہیں عمران کی کسی بات پر یکنگی نہ آ رہا ہو عمران اپنے ساتھ کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سیاہ چہرہ بھی لایا تھا اس نے باہر جا کر اپنی کار سے سیاہ باکس نکالا اور جب اس نے باکس کھول کر اس میں موجود کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سیاہ چہرہ پروفیسر حکانی کو دکھایا تو وہ جیسے ساکت سے ہو کر رہ گئے وہ آنکھیں پھاڑے مسلسل کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ دیکھ رہے تھے پروفیسر صاحب عمران نے پروفیسر حکانی کو اس قدر حیرت زدہ دیکھ کر کہا یہ 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 سب کیا ہے عمران یہ کٹانگا دیوی کا مسکار تمہارے پاس کیسی آیا کہاں سے ملا ہے تمہیں یہ پروفیسر حکانی نے تھر تھر کاپتے ہوئے لہجے میں کہا میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی تو ہے عمران نے کہا تفصیل اوہ ہاں تم نے مجھے ساری تفصیل بتائی ہے تم نے کہا ہے کہ تمہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا جب تمہیں ہوش آیا تو تمہارے دائیں ہاتھ کی پوشت پر سیاہ بچوں کا نشان گدا ہوا تھا اور کوئی تمہارے دروازے پر یہ سیاہ بوکس چھوڑ گیا تھا جس میں کٹانگا دیوی کا مسکار موجود ہے پروفیسر حکانی نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں میں یہ آپ کے پاس لائیا ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کٹانگا دیوی جسے کلنگا دیوی اور اس کے ہواریوں نے فریقہ کے جنگلوں میں دفن کر دیا تھا اس کی وہ اتنی دور کا سفر کر کے یہاں کیسے آئی تھی اور اس نے میرے ہی ہاتھ کی پوشت پر یہ نشان کیوں بنایا ہے اور یہ کہ کٹانگا دیوی کا گمشدہ سیاہ چہرہ جسے افریکی زبان میں مسکار کہا جاتا ہے مجھ تک کیوں پہنچایا گیا عمران نے پوچھا نہیں اس کے بارے میں تمہیں میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر کٹانگا دیوی کی طاقت کی نشان کا ہونا کیسی مصیبت عمران نے چونگ کر پوچھا یہ میں نہیں جاتا تم پر مصیبتوں کے پہاٹ ٹوٹ سکتے ہیں اور تم معورائی دنیا کے ایسے چکروں میں فنس کر رہ جاؤگے جس سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی اس لئے میرا مشورہ مانو اور فوری طور پر اپنے ہاتھ پر بنے ہوئے سیاہ بیچوں کے نشان کو مٹا دیو اور یہ مسکار اسے تم لے جا کر کسی دریا میں پھین دیو ابھی اور اسی وقت جب تک یہ مسکار تمہارے پاس رہے گا تمہارے سر پر موت کی تلوار لٹکتی رہے گی جو کسی بھی وقت حرکت میں آ کر تمہارے تن سے تمہارا سر الگ کر سکتی ہے پروفیسر حاکانی نے خوف پرے لہجے میں کہا میں نے اس نشان کو مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی میں نے سیاہ بیچوں کے نشان کو ہاتھ لگایا میرا ہاتھ جلنا شروع ہو گیا آپ بتائیں میں اس نشان کو اپنے ہاتھ کی پوچھنے سے کیسے مٹا سکتا ہوں پروفیسر حاکانی نے پریشانی کی عالم میں کہا لیکن کیسے مجھے اس کا کوئی حل بھی تو بتائیں عمران نے ہون بھیجتے ہوئے کہا حل ہاں اس کا حل ہے تم اس کے لئے گورے بابا سے جا کر ملے وہی تم اس مسئلے کا صحیح حل بتا سکتے ہیں تمہیں میری نہیں بلکہ اس معاملے میں گورے بابا کی ضرورت ہے وہ اس معاملے میں تمہاری بھرپور مدد کر سکتے ہیں پروفیسر حاکانی نے کہا گورے بابا کون ہے یہ اور مجھے کہاں ملیں گے عمران نے سنجیدگی سے پوچھا اس کے لئے تمہیں گورے گاؤں جانا ہوگا گورے گاؤں کے قبرستان میں ایک گورکن ہے جو گورے بابا کہلاتے ہیں ان کا تعلق روحانی دنیا سے ہے وہ انتہائی بزرگستی ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اس مسئیبت سے نجات دلا دیں پروفیسر حاکانی نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں گورے بابا سے جا کر مل لیتا ہوں میں خود بھی اس شیطانی نشان سے پریشان ہوں اور اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں عمران نے کہا بہتر ہوگا کہ یہ کام آج ہی کروالو تم جیسا بتا رہے ہو اگر واقعی کٹانگا دیوی نے ہمارے ہی ہاتھ پر یہ نشان بنایا ہے تو آنے والے وقت میں تمہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پروفیسر حاکانی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا دونوں کٹانگا دیوی کی باتوں میں اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے پڑی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو گئی باتوں باتوں میں ہماری چائے ٹھنڈی ہو گئی میں رحمت بابا کو بلا کر دوسری چائے بنواتا ہوں پروفیسر حاکانی نے کہا اوہ نہیں آپ اپنے لیے چائے گرم کروالیں میں یہی چائے کو کوکا کولا سمجھ کر پی لوں گا عمران نے کہا کوکا کولا میں سمجھا نہیں پروفیسر حاکانی نے حیران ہو کر کہا کوکا کولا کا شمار پروفیسر حاکانی بے اکتیار ہس پڑے عمران نے چائے کا کپ اٹھایا اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں سارا کپ خالی کر دیا اور پھر وہ پروفیسر حاکانی سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا جب تم اس نشان اور مسکار سے نجات حاصل کر لو تو مجھے ضرور بتا دینا ورنہ میں تمہارے لیے پریشان رہوں گا پروفیسر حاکانی نے کہا آپ بے فکر رہیں میں آپ سے خود آ کر مل لوں گا اور بتا دوں گا کہ میں نے سیاہ بیچو کے نشان اور کٹانگا دیوی کے مسکار سے نجات حاصل کر لیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ پروفیسر حاکانی کو سلام کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کار میں اڑا جا رہا تھا پروفیسر حاکانی نے اسے گورے گاؤں کے قبرستان کے گورے بابا سے ملنے کا مشورہ دیا تھا جبکہ عمران اس سے پہلے شاہ صاحب سے ملنا چاہتا تھا یہ معاملہ چونکہ معورائی تھا اس لیے اس کی حقیقت جاننے کے لیے روحانی آمل ہی اس کی صحیح مدد کر سکتے تھے اور ان کے بتایا ہوئے تدارک سے ہی عمران ان دونوں چیزوں سے نجات حاصل کر سکتا تھا شاہ صاحب کے گاؤں پہنچ کر عمران اس مسجد میں پہنچا جہاں شاہ صاحب موجود ہوتے تھے تو اسے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کسی نیجی کام کے لیے شہر گئے ہوئے تھے اور ان کی دو تین روز تک واپسی مشکل تھی شاہ صاحب کے نام ملنے کی وجہ سے عمران نے گورے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اور جل سے جل اس سارے مسئلے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا کہ کٹانگا دیوی نے اس کے دھائیں ہاتھ کی پشت پر طاقت کا نشان سیاہ وچھو کیوں بنایا اور کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سیاہ چہرہ مسکاٹ اسے کیوں دے گیا تھا عمران گورے گاؤں جانے والی سڑک پر کار دھوڑائے لیے جا رہا تھا پھر عمران نے جیسے ہی ایک موڑ کی طرف کار موڑی اچانک اس نے بریک پیڈل پر دباؤ ڈال دیا اس کی کار کے ٹائر بھولی طرح سے چیزتے اور سڑک پر سیاہ لکیریں کھیجتے ہوئے گیسرتے چلے گئے اور کار سامنے سڑک کے درمیان سیاہ رنگی ایک سیڈان کار سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک جھڑکے سے رکتی چلی گئے سیاہ سیڈان سڑک پر ترچے انداز میں کھڑی تھی جس سے سڑک بلوک ہو چکی تھی کار کے دروازے کے پاس ایک حسین لڑکی کھڑی تھی جس کے کاندے پر مینی میزائل لانچر دکھائی دے رہا تھا اس کا روک اسی طرف تھا جس طرف سے عمران کار لائیا تھا جیسے ہی عمران نے کار روکی اسی لمحے کار کے پاس کھڑی لڑکی کے میزائل لانچر سے آگ کا ایک شولہ سا نکلا اور بجلی کسی تیزی سے عمران کو اپنے کار کی جانب بڑھتا نظر آیا پروفیسر رونالڈ نے کمرے میں داخل ہو کر سوچ بورٹ سے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کرسی پر ایک نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات لے رائے پھر فورا نے اس کے چہرے پر مسکراہت آگئی موتانہ پروفیسر رونالڈ نے لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراہتے ہوئے کہا تو لڑکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت آگئی لڑکی نے سکرٹ اور جینس پہن رکھی تھی اس کے بال اکھروٹی رنگ کے تھے جو اس کے کاندھوں تک تراشیدہ تھے حسین ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور اس کا چہرہ اس قدر سپورٹ تھا جیسے وہ انتہائی تیز ترار اور نہایت حد چھٹ قسم کی لڑکی ہو ہاں آقا میں موتانہ ہوں میں اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو چکی ہوں میرا اس لڑکی کے دماغ پر قبضہ ہے لڑکی کا وہ دماغ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا نام تابندہ ہے پاک ایشیا کے دارالحکومت میں اس کا ایک گینگ ہے جو سٹار گینگ کے نام سے ہے یہ سٹار گینگ کی سربراہ ہے یہ گینگ میں پرنسز راسکل کہلاتی ہے گینگ میں دس افراد ہیں جو اسی جیسے تیز ترار لڑاکا اور انتہائی حد چھٹ قسم کے ہیں ان میں چار لڑکیاں ہیں اور باقی سب مرد آپ کے حکم سے میں نے اس گینگ کی لیٹر کو ہلاک کر کے اس کا جسم حاصل کر لیا ہے اس لڑکی کی وجہ سے سٹار گینگ اب میرا ہے اور وہ سب میرے احکامات کے پابند ہیں آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جیسے ہی اس لڑکی کا جسم حاصل کروں آپ سے ایک بار ضرور آ کر ملیں تاکہ آپ میری شیطانی طاقتوں کو اس جسم سے ہم آہن کر سکیں اور پھر میں اپنا مشن سر انجام دے سکوں موتانا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم اپنی آنکھیں بند کرو میں ابھی تمہاری شیطانی طاقتوں کو اس انسانی جسم سے ہم آہن کر دیتا ہوں تاکہ تم اس جسم میں بھی رہتے ہوئے اپنی ساہرانہ طاقتوں کا آسانی سے استعمال کر سکو پروفیسر رنالڈ نے کہا تو موتانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی پروفیسر رنالڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا موتانا کے اکب میں آیا اور اس نے ایک ہاتھ موتانا کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے دائیں کندرے پر رکھ کر آنکھیں بند کی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع ہو گیا جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے جسم میں جیسے زلزلے کے سے تاثرات نمائی ہو رہے تھے اس کے جسم کی لرزش اس کے ہاتھوں تک آ رہی تھی جس کی وجہ سے موتانا کا جسم بھی بھری طرح سے کافنا شروع ہو گیا پروفیسر رنالڈ کا رنگ تو سیاہی مائل ہوتا جا رہا تھا لیکن موتانا کا رنگ اس کے برقس سرخ ہوتا جا رہا تھا کچھ دیر میں موتانا کا چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا جیسے تانبہ تپ رہا ہو پھر اچانک پروفیسر رنالڈ نے موتانا کے سر اور اس کے کاندے سے ہاتھ ایک ساتھ اٹھا لی جیسے ہی اس نے موتانا کے سر اور کاندے سے ہاتھ اٹھائے موتانا کے موں سے ایک دلخلاش چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کرسی سے نیچے گر گئے اور زمین پر گر کر یوں تڑپنا ہی ہو گئی جیسے اسے کسی کن چھوڑی سے زیبا کیا جا رہا ہو کچھ دیر تک وہ اسی طرح سے تڑپتی اور چھینکتی رہی پھر اس کی چیخیں رک گئے اور وہ بڑے اتمنان بھرے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پروفیسر رنالڈ نے بھی آنکھیں کھول دی اور وہ غور سے موتانا کی طرف دیکھ رہا تھا تم ٹھیک ہو پروفیسر رنالڈ نے موتانا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا یس پروفیسر میں ٹھیک ہوں موتانا نے جواب دیا کیا آپ تم اپنے جسم میں اپنی ساہرانہ طاقتوں کو محسوس کر رہی ہو پروفیسر رنالڈ نے پوچھا یس پروفیسر مجھے اب اپنا جسم بےہا دھلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے اور مجھے اس جسم میں بے پناہ توانائی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب میرے دماغ میں بھی سوچنے اور سمجھنے کا کام شروع کر دیا ہے موتانا نے جواب دیا گوڈ شو اب اپنی کوئی طاقت آزما کر دیکھو پروفیسر رنالڈ نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا اوکے موتانا نے کہا اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لے راتے ہوئے ایک ساتھ جوڑے اور پھر دونوں ہاتھوں کو دائیں دیوار کی طرف ایک کارنس پر رکھے ہوئے بڑے گلدان کی طرف کر کے زور سے جھٹک دیئے دوسرے لمحے اس کی ہاتھوں سے روشنی کی تیز زہر سی نکلی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گلدان کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے یہی نہیں جیسے ہی گلدان کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے ان میں آگ سی چمکی اور ٹکڑے راکھ بنتے چلے گئے گوڈ شو گوڈ شو پروفیسر رنال نے مسرد بھرے لہجے میں کہا موتانا نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ ہوا میں لے رائے اس بار اس نے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھٹکے تو چانک اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خنجر آ گیا ٹھیک ہے تمہیں تمہاری ساری ساہرانہ طاقتیں مل گئی ہیں موتانا اب تم جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمران کو ہلاک کر دیں عمران کی ہلاکت ہی میری زندگی ہے پروفیسر رنال نے کہا یس پروفیسر میں ابھی جا کر عمران کو ہلاک کر دیتی ہوں البتہ جانے سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجھے جواب دو گے موتانا نے پوچھا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو پروفیسر رنال نے کہا تم نے بتایا ہے کہ عمران نامی شخص بلیک باکس اپنے پاس رکھتا ہے جس میں کٹانگا دیوی کا مسکاٹ ہے اگر میں عمران کو جلاک کر راک کرنے کی کوشش کروں گی تو اس کے ساتھ بلیک باکس اور مسکاٹ بھی جل جائے گا موتانا نے پوچھا نہیں بلیک باکس اور مسکاٹ پر آگ اثر نہیں کرتی نہ ہی اس باکس کو کسی طرح سے توڑا جا سکتا ہے پروفیسر رنال نے کہا اوکے پروفیسر پھر میں جلد ہی تمہیں عمران کی ہلاکت کی خوشخبری دیتی ہوں موتانا نے کہا عمران کو ہلاک کرنے کے بعد تم بلیک باکس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اس کی خبر کٹانگا دیوی کو ہو جائے گی اور وہ فوراں اپنے حامیوں کو بھیج کر وہاں سے بلیک باکس غائب کروا دے گی تم اپنے ساتھ کسی انسان کو لے جانا اور اس سے کہنا کہ وہ اس باکس کو اٹھائے اور اسے کسی ایسی جگہ پہنچا دینا جہاں میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہ باکس منگوا سکوں پروفیسر رونالڈ نے کہا یس پروفیسر میں بلیک باکس اس ٹھکانے پر لے جاؤں گی جو اس لڑکی پرنسیز راسکل کا ہے موتانا نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر میں پاک ایشیا کے کسی فورن ایجنٹ سے بات کروں گا اور اس کے ذریعے تمہارے ٹھکانے سے باکس اسرائیل منگوا لوں گا پروفیسر رونالڈ نے کہا تو موتانا نے اس بات میں سر ہیلا دیا اب میں جاؤں موتانا نے پوچھا ہاں جاؤ اور جا کر عمران کو اس کے انجام تک پہنچا دو میں عمران کو ہلاک کرنے کی خوشکبری سننے کا منتظر رہوں گا پروفیسر رونالڈ نے کہا تو موتانا نے اس بات میں سر ہیلایا اور اس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جوڑے اور پھر اس نے اچانک دونوں ہاتھ کھول کر تیزی سے دائیں بائیں پھلا دی جیسے ہی اس نے ہاتھ دائیں بائیں پھلائے اچانک اس کے جسم میں بجلی کی فیز لہریں سی چمکی اور وہ پروفیسر رونالڈ کے سامنے سے غائب ہوتی چلی گئے کچھ دیر کے بعد موتانا پرنسیز راسکل کے روپ میں ہی ایک دفتری انداز میں سجے ہوئے کمرے میں نمودار ہوئی اس کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز پڑی تھی موتانا اس میز کی دوسری طرف بڑی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی ابھی وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جیسے ہی میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی موتانا پر پڑی وہ یکلک چھٹک گیا اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اُبھر اگ پرنسیز تم تم یہاں کا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کمرے میں آیا تھا تو تم یہاں موجود نہیں تھی آنے والے نوجوان نے موتانا کی طرف انتہائی حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں واشروم میں تھی موتانا نے مسکرا کر کہا واشروم لیکن میں نے واشروم کے پاس آ کر تمہیں آوازیں دیئی تھی تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا نوجوان نے اسی طرح حیرت بھری لہجے میں کہا اہمکانہ باتیں چھوڑو میں واشروم میں آرام کرنے نہیں گئی تھی جو تمہاری آواز کا جواب دیتی بہرحال بولو کیوں آئے ہو تم یہاں موتانا نے مو بناتے ہوئے کہا ابھی کچھ دیر پہلے ایس فائیو کی کال آئی تھی اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنا ٹارگٹ ہٹ کر دیا ہے نوجوان نے کہا جو سٹار گینگ کا نمبر ٹو حاشمی تھا اور اسے گینگ نے اسٹو کہا جاتا تھا کون سا ٹارگٹ موتانا نے پوچھا وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک شمیم بلگرامی تھا جس نے ہمارے گینگ کے بار بار متنبہ کرنے کے باوجود منتھلی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا منتھلی نہ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری اس دھمکی کو بھی ملہوزے خاطر نہیں رکھا اگر اس نے پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو ہم اسے ہلاک کر دیں گی اس نے ہمارے بارے میں نہ صرف پولیس کو انفارم کر دیا تھا بلکہ ہمارا وہ سیل فون نمبر بھی پولیس کو فراہم کر دیا تھا جس سے ہم نے اس سے رابطہ کیا تھا اس لیے تم نے شمیم بلگرامی کا بلیک وارنٹ جاری کر دیا تھا جس کا ٹاسک تم نے ایس فائیب کو دیا تھا ایس ٹو نے کہا کیسے ہلاک کیا ہے ایس فائیب نے اسے موتانہ نے سادہ سے انداز میں پوچھا ایس فائیب کل سے شمیم بلگرامی کی رہائشتہ کے پاس گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا آج صبح جب شمیم بلگرامی اپنی کار میں اپنے آفیس جانے کے لیے نکلا تو ایس فائیب نے اس کی کار پر میزائل لانچر سے فائیر کر دیا جس سے شمیم بلگرامی کی کار کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے اڑ گئے ایس ٹو نے کہا گوڈ شو کیا ایس فائیب ٹارگٹ ہٹ کرنے کے بعد وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے موتانہ نے پرنسیز راسکل کی انداز میں پوچھا ہاں میزائل فائیر کرتے ہی وہ فوراں وہاں سے نکل گیا تھا ایس ٹو نے جواب دیا اوکے یہ بتاؤ کہ ایس ٹری اور ایس فور کہاں ہیں موتانہ نے پوچھا وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی ہوں گے کوئی کام ہے تو میں انہیں بلا لیتا ہوں ایس ٹو نے کہا نہیں تم ایسا کرو کہ کار نکالو اور کار میرے ٹارگٹ ہنٹنگ لیپن رکھ لو اور میرے ساتھ چلو ایک اور ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ خود جاؤں موتانہ نے کہا کون سا ٹارگٹ ایس ٹو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا راستے میں تمہیں اس کے بارے میں میں سب کچھ بتا دوں گی تم بس چلنے کی تیاری کرو ابھی اور فوراں موتانہ نے کہا تو ایس ٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا ایس ٹو کے کمرے سے جاتے ہی موتانہ نے آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ سپارٹ ہوتا چلا گیا ہم تو یہ عمران کٹانگا دیوی کا مسکار پروفیسر حکانی کو دکھانے کیلئے گیا ہوا ہے موتانہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جیسے وہ بند آنکھوں سے عمران کو پروفیسر حکانی کے ساتھ دیکھ رہی ہوئے وہ چونکہ ایک انسانی جسم میں سمائی ہوئی تھی اس لیے اب وہ عمران کو آسانی سے اپنی ماورائی طاقتوں سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے چند لمحے وہ اسی طرح سے آنکھیں بند کیے رہی پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اسی لمحے ایس ٹو دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا میں نے کار میں ویپنز رکھا دیا ہے ایس ٹو نے کہا تو موتانہ نے اس بات میں سر ہی لیا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی آؤ میرے ساتھ موتانہ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی ایس ٹو بھی اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک نئی سیڈان کار میں تیز رفتاری سے کھلی سڑکوں پر اڑے جا رہے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر ایس ٹو بیٹھا ہوا تھا جبکہ موتانہ سائٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی موتانہ نے ایس ٹو کو کار گھرے گاؤں کی طرف جانے والے رستے کی طرف لے جانے کے لیے کہا گھرے گاؤں کا سن کر ایس ٹو حیران تو ہوا گھرے اور سہمے سہمے سے رہتے تھے ایس ٹو نے موتانہ کو بتایا کہ اس نے پچھلی سیٹوں کے نیچے جدید اصلہ رکھوایا ہے ایک مشین پسٹل اور چند ہینڈ گرنیڈ اس نے ڈیش بورڈ میں بھی رکھے ہوئے ہیں موتانہ نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں پڑا ہوا مشین پسٹل اور ایک ہینڈ گرنیڈ نکال کر اپنی گھوٹ میں رکھ لیا تھا تم نے بتایا نہیں کہ ہم کسٹارگرٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایک گاؤں میں ایس ٹو نے موتانہ کی طرف دیکھ کر ڈڑتے ڈڑتے پوچھا تمہیں ہر بات بتانا ضروری ہے کیا موتانہ نے مو بنا کر کہا تو ایس ٹو نے بے خیار ہونٹ بینچ لی وہ پرنسیز راسکل کی طبیعت سے بخوبی واقع تھا پرنسیز راسکل جب ان پر مہربان ہوتی تھی تو وہ انہیں ہر بات سے آگاہ رکھتی تھی اور ہر معاملے میں انہیں بریف کر کے ساتھ لے کر چلتی تھی اور جب اس کا موٹ بھگرا ہوا ہوتا تو کسی سے سیدھے وہ بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی اس وقت بھی شاید اس کا موٹ بھگرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایس ٹو سے سیدھے وہ بات نہیں کر رہی تھی ایس ٹو کار تیزی سے گھڑے گاؤں کی طرف اڑائے لے جا رہا تھا جیسے ہی وہ گھڑے گاؤں جانے والی سڑک پر ایک پہاڑی ٹیلے کی طرف سے دوسری سڑک کی طرف مڑا موٹانہ نے اسے کار روکنے کے لیے کہہ دیا اس کے کہنے پر ایس ٹو نے کار سڑک کی کنارے کر کے روک دی کار رکتے ہی موٹانہ نے آنکھیں بند کر لی وہ آ رہا ہے موٹانہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کی بڑھ بڑھات سن کر ایس ٹو چونڈ پڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا موٹانہ نے آنکھیں کھولے اور کار کا دروازہ کھول کر فوراں باہر نکل گئے اور سڑک سے پہاڑی ٹیلے کی طرف دیکھنے لگی جس طرف سے ان کی کار مڑ کر آئی تھی موٹانہ کچھ دیر اس طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور سیٹ پر جھک کر اس نے سیٹ الٹا دی سیٹوں کے نیچے ایک بڑا سا باکس بنا ہوا تھا جس میں متعدد اقسام کا اسلحہ موجود تھا وہاں ایک بزوکہ گنج ایسا مینی لانچر بھی تھا مزائل لانچر دیکھ کر موٹانہ کی آنکھوں میں چمک آگئے اس نے فوراں مزائل لانچر اٹھایا اور سیٹ کو دوبارہ باکس پر ایڈجسٹ کر دیا کار سڑک کے درمیان میں کر کے سڑک بلوک کر دو موٹانہ نے کہا تو ایس ٹو نے کار گھما کر سڑک کے ایند درمیان میں تلچے انداز میں کھڑی کر دی موٹانہ نے مزائل لانچر کاندھی پر رکھا اور اس کے ٹریکر پر انگلی رکھ کر کار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئے اور ٹیلے کی طرف سے آنے والی سڑک کی طرف دیکھنے لگے اسی لمحے ٹیلے کے پیچھے سے سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار نکل کر تیزی سے ان کی طرف مرتی دکھائی دی سرخ کار کو دیکھ کر موٹانہ کے ہونٹوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہت آگی سپورٹس کار والے نے بھی سڑک کے درمیان کھڑی کار اور اسے دیکھ لیا تھا اس نے کار موڑتے ہی کار کے بریکس لگا دی اچانک لگنے والے بریکس کی وجہ سے کار کے ٹائر یک لگ سڑک پر جم گئے اور کار سڑک پر سیاہ لکینیں کھیجتی ہوئی آگے آ کر ایک جھرکے سے رک گئے جیسے ہی کار رکی اسی لمحے موٹانہ نے مزائل لانچر کا ٹریکر دبا دیا مزائل لانچر کو ایک زوردار جھرکہ سا لگا اور اس میں سے ایک مینی مزائل نکل کر شولے اڑاتا ہوا بجنی کسی تیزی سے سرک سپورٹس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا اس سے پہلے کہ مزائل کار سے ٹکراتا اچانک کار تیزی سے پیچھے ہٹی اور سڑک کے دائیں طرف ہوتی چلی گئی کار میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے مزائل دیکھتے ہی کار پیچھے کرتے ہوئے سڑک ایک کنارے کی طرف کر لی جس کی وجہ سے مزائل اس کار کے اینڈ قریب سے نکل کر پیچھے موجود تیلے کی طرف بڑھتا چلا گیا مزائل تیلے سے ٹکر آیا اور ماحول تیز اور زوردار دھماکے سے بری طرح سے گون جھٹا مزائل نے تیلے کے پرکچے اڑا دیئے تھے نوجوان کو اس تیزی سے مزائل سے بچتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے موتانا کی آنکھوں میں حیرت اُبھر آئے اسے شاید نوجوان سے اس قدر تیزی کی امید نہیں تھی کہ وہ مزائل سے بچنے کے لیے اس قدر تیزی سے اپنی کار پیچھے ہٹا سکتا ہے عمران کی کار سلامت دیکھ کر موتانا کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا اس نے مزائل گن ایک طرف پھینکی اور انتہائی غزبناک نظروں سے عمران کی کار کی طرف دیکھنے لگے پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور انہیں دائیں بائیں مقصود انداز میں حلاتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب لے آئے اس کے دونوں ہاتھوں کے پنجے کھلے ہوئے تھے اور وہ دونوں پنجوں کو آپس میں یوں ملا رہی تھی جیسے اس نے ہاتھوں میں کوئی گولہ پکڑا ہوا ہوئی اس نے دونوں پنجوں کو جھٹکا تو اچانک اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک گولہ سا بن گیا موتانا نے آنکھیں کھولے بغیر دونوں ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کے ہاتھوں میں موجود آگ کا گولہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا آگ کے گولے کے پھیلتے ہی موتانا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اس کے ہاتھوں کے ساتھ آگ کا گولہ بھی بلند ہو گیا موتانا نے آنکھیں کھولی اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اس نے آنکھیں کھولتے ہی آگ کا گولہ اس طرف پھینکنا چاہا جہاں عمران کی کار کھڑی تھی لیکن یہ دیکھ کر موتانا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ جہاں چند لمحے پہلے عمران کی کار موجود تھی اب وہ جگہ خالی بھی کھائی دے رہی تھی گولہ ابھی تک موتانا کے ہاتھوں میں تھا وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن عمران کی کار وہاں سے یوں غائب ہو گئی جیسے کسی نے جادو کی چڑی گھما کر اسے غائب کر دیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار اس طرح اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے موتانا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا آگ کا گولہ دائیں طرف پھینک بیا گولہ کچھ دور جا کر میدانی علاقے میں گرا گولے کی گرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں ہر طرف جیسے آگ کا توفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہر طرف آگ کے بڑے بڑے شولے بھڑک اٹھے اگر آگ کا یہ گولہ عمران کی کار پر گرتا تو وہ یقیناً کار کے ساتھ جل کر بھسم ہو جاتا موتانا پاگلوں کے اسے انداز میں چاروں طرف پلٹ پلٹ کر عمران کی کار تلاش کر رہی تھی لیکن کار اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی کہاں گیا عمران اس کی کار کہاں ہے موتانا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا کار میں بیٹھا ہوا ایس ٹو جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پرنسیز راسکل کی طرف دیکھ رہا تھا وہ کھلا کر فوراں کار سے نکل کر باہر آ گیا اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اس نے پرنسیز راسکل کو دونوں ہاتھوں میں آگ کا گولہ بناتے اور آگ کے گولے کو دائیں طرف پھینٹے دیکھ لیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پرنسیز راسکل اس طرح ہاتھوں میں آگ کا گولہ کیسے بنا سکتی ہے کیا اس نے میجک سیکھ لیا ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں نانسنس عمران کی کار یہاں سے چانک کہاں آئے بھو گئی ایس ٹو کو کار سے نکلتے دیکھ کر مہتانہ نے اس پر بری طرح سے بھڑتے ہوئے پوچھا وہ پرنسیز وہ ایس ٹو نے بری طرح سے حکلاتے ہوئے کہا پرنسیز راسکل کا غصہ دیکھ کر اس پر کپ کپاہٹ سی تاری ہو گئی کیا وہ وہ لگا رکھی ہے نانسنس دفع ہو جائے میں خود ہی معلوم کر لیتی ہوں کہ وہ کہاں گیا ہے وہ جہاں بھی جائے گا میں اسے ڈھونڈ لوں گی خود ہی ڈھونڈ لوں گی وہ پرنسیز راسکل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا مہتانہ نے اسی طرح سے گھرچتے ہوئے کہا ساتھ ہی اس نے ایک طویل سانس کھنچتے ہوئے آنکھیں بند کی اور پھر اپنی طاقتوں سے یہ معلوم کرنا شروع ہو گئی کہ عمران کار سمیت اچانک اس کے سامنے سے کہاں غائب ہو گیا پرنسیز راسکل کو اس طرح آنکھیں بند کرتے دیکھ کر ایس ٹو دنگ رہ گیا پرنسیز راسکل اس بار ایک بلکل نئے روپ میں دکھائی دے رہی تھی جو ایس ٹو کے لیے حیرت انگیز تھا پرنسیز راسکل کی آنکھیں بند تھی اور وہ تیز تیز سانس دے رہی تھی تیز تیز سانس دینے کی وجہ سے اس کی ناغ اور موں سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی ناغن پھنکار رہی ہو پرنسیز راسکل کا یہ بیانک روپ دیکھ کر ایس ٹو ڈر گیا تھا وہ فورن کار میں بیٹھ گیا اس کی پیشانی پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے اس کی حیرت اس سرکار کے لیے بھی تھی جس پر پرنسیز راسکل نے مزائل فائر کیا تھا مزائل سے بچنے کے لیے تو سرکار کے ڈرائیور نے فورن کار بیٹھ کر کے دائیں طرف کر لی تھی لیکن پھر جب پرنسیز راسکل نے کسی ساہرہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے آگ کا گولہ بنایا تو اس نے اچانک اپنے سامنے سے سرکار کو غائب ہوتے دیکھا تھا سرکار اس کی آنکھوں کے سامنے سے یوں غائب ہو گئی جیسے اسے جادوی طریقے سے غائب کیا گیا ہو جس سے ایس ٹو اور زیادہ حیران رہ گیا اور وہ بار بار یوں سر جھٹکنے لگا جیسے وہ کوئی معورائی فلم یا پھر خواب دیکھ رہا ہو موتانہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لیتی رہی تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہ دائیں بائیں بری طرح سے سر مار رہی تھی اور اس کے چہرے کے خدوحال بھی عجیب و غریب انداز میں پھیل اور سکڑ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بعض اوقات اس قدر بھیانک ہو جاتا کہ اسے کوئی ہوش مند آدمی دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر کر بھی ہوش ہو جاتا موتانہ کچھ دیر تک اسی طرح اپنی طاقتوں سے عمران اور اس کی کار کا پتہ لگاتی رہی پھر اس نے ایک جھڑکے سے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سے دہک رہی تھی ان انگارہ برساتی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت سمپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے عمران اور اس کی کار کہاں غائب ہو گئے ہیں اور مجھے اب اس کے بارے میں کچھ پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے موتانہ نے حیرت زدہ انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ غسیلی نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہے لے لیکن عمران اور اس کی کار اسے کہیں دکھائی نہ دیئے تو وہ پھنکارتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ دی چلو واپس چلو موتانہ نے غسیلے لہجے میں کہا ایس ٹو اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دلک رہا تھا اس کا حکم سن کر ایس ٹو نے کار سٹارٹ کی اور پھر کار موڑتا ہوا تیزی سے اس طرف بھگاتا لے گیا جس طرف سے وہ آیا تھا اپنی طاقتوں سے عمران کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اچانک وہاں سے کیسے غائب ہو گیا لیکن اس کی طاقتوں نے بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا جس سے موتانہ کی پریشانی بڑھ گئی جیسے ہی لانچر سے مزائل نکلا عمران نے بجلی کسی تیزی سے بیک گیر لگایا اور کار تیزی سے پیچھے ہٹاتا ہوا سڑک کے کنارے کی طرف لے گیا اسی لمحے مزائل زائن کی تیز آواز نکالتا ہوا اس کی کار کے این قریب سے گزرتا ہوا پیچھے موجود تیلے سے جا ٹکرایا دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تیلہ ہوا میں اٹھتا چلا گیا عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی وہ گورے گاؤں میں قبرستان کے گورکن گورے بابا سے ملنے جا رہا تھا پھر یہ لڑکی یہاں کیسے پہنچ گئی اور اس نے عمران کی کار کو آتے دیکھ کر فوراں ہی اس پر مزائل داگ دیا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتی ہو کہ عمران کار لے کر اس طرف آ رہا ہے عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا لڑکی اکیلی نہیں تھی اس کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران اور اس کی کار کی طرف دیکھ رہا تھا مزائل کا وار خالی جاتے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر غصے کے تاثرات اُبھر آئے اس نے اچانک مزائل لانچر ایک طرف پھینکا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے پھیلاتے ہوئے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر لی وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ نہایت عجیب و غریب انداز میں لہرا رہی تھی اس کے دونوں ہاتھوں کے پنجے کھلے ہوئے تھے دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے اس نے پنجے ایک دوسرے کے قریب کیے تو یہ دیکھ کر عمران چونک پڑا کہ اچانک اس لڑکی کے ہاتھوں کے درمیان آگ کا ایک گولہ نمودار ہو گیا تھا لڑکی کی آنکھیں بند تھی اس نے ہاتھوں کے درمیان آگ کے گولے کی کپش میں سوس کر کے ہاتھ پھلائے تو آگ کا گولہ پھیلتا چلا گیا جب آگ کا گولہ بڑا ہو گیا تو لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اس گولے کو اٹھا کر سر سے بلند کر دیا اور اس نے آنکھیں کھول کر اس طرف دیکھا جہاں عمران کار میں بیٹھا ہوا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے آنکھیں کھولتے ہی وہ آگ کا گولہ عمران کی کار کی طرف پھینک دے گی لیکن یہ دیکھ کر عمران حیران رہ گیا کہ آنکھیں کھول کر جب لڑکی نے اس کی کار کی طرف دیکھا تو وہ بھولی طرح سے چونک پڑی اور پھر حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گئی یوں لگ رہا تھا جیسے اسے عمران کی کار کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی عمران نے اسے حیرت سے بڑھ بڑھاتے دیکھا وہ اس کی آواز تو نہیں سن سکتا تھا لیکن اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا بڑھ بڑھا رہی ہے لڑکی کے ہونٹوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی کار اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے اور اس نے غصے میں اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا آگ کا گولہ دائیں طرف پھینک دیا گولہ کچھ دور جا کر میدانی علاقے میں گرا گولے کے گرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں ہر طرف جیسے آگ کا توفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہر طرف آگ کے بڑے بڑے شولے بھڑک اٹھے اس خوفناک آگ کو دیکھ کر عمران کے چہرے پر قدر خوف کے تاثرات نمائیا ہو گئے پاگلوں کے اس انداز میں چاروں طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے واقعی عمران کی کار کہیں نظر ہی نہ آ رہی ہو کہاں گیا عمران اس کی کار کہاں ہے لڑکی نے اچانک بری طرح سے چیفتے ہوئے کہا کار میں بیٹھا ہوا نوجوان جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا بخلا کر فوراں کار سے نکل کر باہر آ گیا اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی میں تم سے پوچھ رہی ہوں نونسنس عمران کی کار یہاں سے اچانک کہاں گائب ہو گئی نوجوان کو کار سے نکلتے دیکھ کر لڑکی نے اس پر بری طرح سے بھڑکتے ہوئے پوچھا لڑکی کا غصہ دیکھ کر نوجوان پر کپاہٹ سی تاری ہو گئی لڑکی چیخ کر بول رہی تھی اس لئے عمران نے اس کی آواز بخوبی سن لی لیکن نوجوان نے بہت آہستہ آواز میں بات کی تھی اس لئے عمران اس کی آواز نہیں سن سکا کیا وہ وہ لگا رکی ہے نونسنس دفع ہو جاؤ میں خود ہی معلوم کر لیتی ہوں کہ وہ کہاں گیا ہے وہ جہاں بھی جائے گا میں اسے ڈھونڈ لوں گی وہ پرنسز راسکل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا لڑکی نے اسی طرح سے گرشتے ہوئے انداز میں کہا اسی لمحے لڑکی نے ایک طویل سانس کھنچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور تیز تیز سانس لینے لگے تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے اس کی ناک اور موں سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے ہوئی ناغن پھنکار رہی ہو نوجوان کے لیے لڑکی کا شاید یہ روپ نیا تھا اور وہ بہت سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا لڑکی کو اس طرح ناغنوں کی طرح پھنکارتے دیکھ کر اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی اور وہ فوراں کار میں بیٹھ گیا اس کی پیشانی پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے نوجوان کا خوف اس بات کا غماز تھا کہ اس کا بس نہ چل رہا ہو سانس لیتے ہوئے وہ دائیں بائیں بھولی طرح سے سر مار رہی تھی اور اس کے چہرے کے خدوحال بھی عجیب و غریب انداز میں پھیل اور سکڑ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو رہا تھا اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر عمران کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ جسے وہ کوئی عام لڑکی سمجھ رہا ہے وہ عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دیول ورلڈ سے ہے لڑکی کچھ دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے زور زور سے سر مار دی اور ناغن کی طرح پھنکاریں مارتی رہی پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں گاروں کی طرح دہک رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے عمران اور اس کی کار کہاں غائب ہو گئے اور مجھے اب اس کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے عمران نے اس لڑکی کی حیرت دھری آواز سن جو پہلے کی طرح کافی تیز آواز تھی اس کی بات سن کر عمران کے چہرے پر بھی حیرت لہرانے لگی کیونکہ وہ کار سمیت وہی موجود تھا اور آسانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا لیکن لڑکی کو اس کی کار دکھائی نہیں دے رہی تھی لڑکی غسیلی نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہی پھر وہ پھنکارتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ دی چلو واپس چلو لڑکی نے غسے سے چیختے ہوئے کہا اس کا ساتھی لڑکی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا حکم سن کر نوجوان نے کار سٹارٹ کی اور پھر کار موڑی اور وہ کار تیزی سے عمران کی کار کے نزدیک سے گزارتا لے گیا نوجوان کے چہرے پر بھی ایسے تاثرات تھے جیسے اسے بھی لڑکی کی طرح عمران اور اس کی کار دکھائی نہ دے رہی ہو عمران چند لمحے کار میں بیٹھا رہا سیڈان کار فراتے بھرتی ہوئی تباہ ہونے والے ٹیلے کی طرف مڑ گئی عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور کار سے باہر آ کر تباہ شدہ ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا کیا معاملہ ہے کیا وہ نوجوان اور لڑکی سچ مچ اندھے ہو گئے تھے کہ سامنے ہونے کے باوجود انہیں میں اور میری کار دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس نے اپنی کار کی طرف دیکھا تو اسے اپنی کار واضح طور پر دکھائی دی مجھے تو کار بھی دکھائی دے رہی ہے اور اپنا وجود بھی پھر ان دونوں کی آنکھوں میں ککرے کیوں پڑ گئے تھے کہ میں اور کار انہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے عمران نے اسی انداز میں کہا وہ چند لمحے حیرت زدہ انداز میں کھڑا اپنا سر کھجاتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور دوبارہ اپنی کار میں بیٹھ گیا عمران کو اس لڑکی پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون تھی اور وہ اس سے پہلے اس علاقے میں کیسے پہنچ گئی تھی اور اس نے عمران پر اس قدر شدید حملہ کیوں کیا تھا اگر پوری طور پر کار بھینک نہ کر لیتا تو لڑکی کا داغا ہوا مزائل اس کی کار کے ساتھ اس کے بھی ٹپڑے اڑا دیتا یہ ہی نہیں لڑکی نے جس طرح ساہرانہ انداز میں دونوں ہاتھوں میں آگ کا گولہ بنایا تھا وہ اس نے عمران کی کار پر پھینکنے کی بجائے دائیں طرف میدان میں پھینک گیا تھا جہاں ابھی تک آگ کے خوفناک شولے بھڑکتے ہوئے دکھائی دے رہی تھے عمران اس کے بارے میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اس کا تانہ بانہ اسے ڈیول ورلڈ سے ہی ملتا ہوا معلوم ہو رہا تھا جو ماورائی طریقوں سے اسے کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کے در پہ رہتی تھی عمران چند لمحے ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھا سیاہ سیڈان اور اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جو اسے مافوکل فطرت ہستی دکھائی دے رہی تھی پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور کار آگے بڑھا دی پکتہ سڑک سے گزرتا ہوا وہ ایک کھلے علاقے میں داخل ہوا جہاں دائیں طرف ایک سڑک مڑ رہی تھی اس سڑک کے کنارے پر ایک پرانا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر گورے گاؤں لکھا ہوا تھا عمران نے کار اس سڑک پر موڑ لی سڑک ٹوٹی پوٹی سی تھی کچھ آگے جا کر راستہ اور زیادہ خراب ہو گیا لیکن عمران کار روکے بغیر آگے بڑھاتا لے گیا گورے گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کچھے مکان بنے ہوئے تھے گاؤں کے چاروں طرف میں کھیتوں کے طویل سزلے پھیلے ہوئے تھے گاؤں میں دہاتی لوگ سروں پر خوشک جھاریوں کی بڑی بڑی گاٹھیں اٹھائے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے کچھ سڑکوں پر بیل گاڑیاں اور گدھا گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی اس گاؤں میں شاید جدید سپورٹس کار پہلی بار آئی تھی اس لئے گاؤں کے لوگ اور بچے سڑک کی کناروں پر کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کی کار کی طرف دیکھ رہی تھے عمران نے کار ایک بڑے دہاتی کے پاس روک کر اسے گاؤں کے قبرستان کے بارے میں پوچھا تو بڑے دہاتی نے اسے انگلی کے اشارے سے دائیں طرف جانے کے لیے کہہ دیا عمران نے اس کا شکریہ دا کیا اور کار موڑ کر ایک اور کچھی سڑک پر آ گیا کچھ ہی دیر میں اس کی کار ایک بڑے اور دور تک پھیلے ہوئے قبرستان کے درمیان بنے راستوں پر دوڑ رہی تھی اس گاؤں کی زمین کچھ زیادہ ہی زرخیز تھی اسے قبرستان میں ہر طرف گھاس پھونس اور جھاڑیاں اگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور وہاں لیلہ آتے ہوئے درک جھول رہے تھے جن میں سے پیشتر درک خجوروں کے تھے عمران نے کار خجور کے ایک درک کے پاس روکی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا اس نے چاروں طرف دیکھا دور قبروں کے درمیان اسے ایک چھوٹی سی مسجد کا منار دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ وہ جس گورکن سے ملنے آیا ہے وہ یقیناً اس مسجد میں یا اس مسجد کے آس پاس ہی رہتا ہوگا وہ قبروں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے گزرتا ہوا مسجد کی طرف بڑھتا چلا گیا قبرستان میں ہو کا عالم تھا شام ہو رہی تھی اس لیے وہاں نہ کوئی آدم دکھائی دے رہا تھا اور نہ آدم ذات البتہ قبرستان میں دور سے کتوں کے بھوکنے کی آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھی عمران قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا مسجد کے قریب پہنچا تو اسے ایک دہاتی دکھائی دیا جو ایک قبر کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اس دہاتی نے دھوتی اور سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سفید رنگ کا ہی امامہ دکھائی دے رہا تھا بوڑے کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ کام کر کے تھگ گیا ہو اور اب کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چار پائی پر لیٹ گیا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے بوڑے کے قریب جا کر اسے اونچی آواز میں پورا سلام کرتے ہوئے کہا تو بوڑے نے فوراں آنکھیں کھول دی اس نے سار اٹھا کر امران کی طرف دیکھا اور پھر وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وَالَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو آؤ بیٹا کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو تم سے پورا سلام سن کر طبیعت خوش ہو گئی ہے بوڑے نے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے بڑی شفقت بڑے لہجے میں پوچھا میرا نام علی امران ہے اور میں دارالحکومت سے آیا ہوں میں یہاں اس قبرستان کے گورکن گورے بابا سے ملنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گورے بابا مجھے کہاں ملے گی امران نے بوڑے دہاتی سے بڑے مخلصانہ لہجے میں کہا ہاں ہاں کیوں نہیں آؤ بیٹھو امران کی بات سن کر بوڑے کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹا دیں بوڑے نے چار پائی پر امران کے لئے جگہ چھوڑتے ہوئے کہا تو امران شکریہ کہہ کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا کیوں ملنا چاہتے ہو تم گورے بابا سے بوڑے نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے ان سے ذاتی کام ہے امران نے جواب دیا ذاتی کام ہے یا تم گورے بابا سے ڈیویل ورلڈ کے حوالے سے ملنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے تم پریشان ہو بوڑے نے مسکرہ کر کہا تو امران چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا آپ ڈیویل ورلڈ کے بارے میں جاتے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں گورے بابا سے ڈیویل ورلڈ کے بارے میں ہی ملنے آیا ہوں اور مجھے اس سے کیا پریشانی لاحق ہے امران نے سچ مجھ حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کی بات سن کر اور بوڑے کے ہونٹوں پر مسکراہت مزید گہری ہو گئے وہ امران کی طرف انتہائی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ میں تمہیں بات میں بتاؤں گا امران بیٹا پہلے تم اپنا دایا ہاتھ میری طرف کرو جس پر ڈیویل ورلڈ کی شیطانی ذریعت نے اپنا طاقت کا نشان بنایا ہے بوڑے نے کہا اور ان کی بات سن کر امران اور زیادہ حیرت زدہ ہو گیا بوڑا جس طرح سے اس سے بات کر رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہ صرف امران کو جانتا ہو بلکہ اس کے ساتھ بیتے ہوئے ہر ایک لمحے کے بارے میں اسے بخوبی علم ہو آپ امران نے حیرت زدہ لہجے میں کہنا چاہا میں ہی اس قبرستان کا گھر کر ہوں اور یہاں کی لوگ مجھے گھرے بابا کہتے ہیں بوڑے نے کہا تو امران فوراں ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر گھرے بابا کے لیے واقعی مروبیت کے تاثرات ابر آئے تھے ارے ارے کیا ہوا بیٹھو تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو گھرے بابا نے کہا مجھے آپ جیسی عظیم شخصیت سے مل کر روحانی سکون محسوس ہو رہا ہے گھرے بابا اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسے نیک انسان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے امران نے انتہائی مروب لہجے میں کہا انسان عظیم نہیں ہوتا بیٹا انسان کے عمال عظیم ہوتے ہیں تم مجھے جو عزت اور عظمت دے رہے ہو یہ تو تم پر صادر آتی ہے نوجوانی میں بھی انسانیت اور خاص طور پر اپنے ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے تم جیسا نیک اور باقردار انسان میرے سامنے ہے یہ تمہاری نہیں بلکہ میری خوش قسمتی ہے تم نے ملک اور قوم اور خاص طور پر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ایک زندہ مثال ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس کے علاوہ تم جس عہدے پر ہو اس عہدے کا تم نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا بھلا ہی چاہا ہے یہ تمہاری شرافت کا مو بولتا ثبوت ہے گورے بابا نے کہا اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی وہ جسے ایک عام گورکن سمجھ رہا تھا وہ اس قدر باخبر انسان ہو سکتے ہیں اس کا عمران کو گمان ہی نہیں تھا گورے بابا کی باتوں سے عمران کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کس عہدے کی بات کر رہے ہیں گورے بابا نے جس انداز میں عمران سے عہدے کے بارے میں بات کی تھی اس سے عمران کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ گورے بابا اس کی ایکزیکٹیف کی حیثیت کی بات کر رہے ہیں میں اللہ کا ایک حکیر سا بندہ ہوں گورے بابا آپ جیسی عظیم شخصیت کے سامنے بھلا میری کیا اوقات ہو سکتی ہے عمران نے اسی انداز میں کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ جلدی مغرب کی ازان ہونے والی ہے اس سے پہلے میں تمہارے ہاتھ سے ڈیویل ورلڈ کا وہ شیطانی نشان مٹا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم پر جو ڈیویل ورلڈ کے سائے لہرہ رہے ہیں وہ چھٹ جائے گورے بابا نے کہا تو عمران ایک بار پھر ان کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا اور اس نے دائیں ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا عمران کے دائیں ہاتھ کی پشت پر سیاہ بچھو کا نشان دے کر گورے بابا کے چہرے پر شدید قبید کی کے تاثرات نمودار ہو گئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر عمران کی انگلیاں پکڑی اور غور سے اس نشان کو دیکھنے لگے چند لمحے وہ عمران کے ہاتھ کی پشت پر بنے ہوئے نشان کو دیکھتے رہے پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور بچھو کے نشان کی دم والی جگہ پر عمران کے ہاتھ نے چھٹکی سی بھری دوسرے لمحے یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں پھیل گئی کہ جیسے ہی گورے بابا نے چھٹکی بھر کر ہاتھ اوپر اٹھانا شروع کیا تو عمران کے ہاتھ پر بنا ہوا بچھو کا نشان اس طرح سے عمران کے ہاتھ سے اکھڑتا چلا گیا جیسے وہ نشان عمران کے ہاتھ کی پشت پر بھدا ہی نہ گیا ہو بلکہ سیاہ بچھو کا کوئی سٹیکر سا چھپکا ہوا ہو جسے گورے بابا آسانی سے اس کے ہاتھ سے الگ کر رہے ہو جب عمران کے ہاتھ سے سیاہ بچھو کا پورا نشان اکھڑ گیا تو یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ اصلی بچھو بن گیا تھا جو گورے بابا کے ہاتھ میں بھری طرح سے کلبلا رہا تھا اور عمران کے ہاتھ کی پوشت سے بچھو کا نشان غائب ہو چکا تھا گورے بابا نے بچھو کو دھن سے پکڑ رکھا تھا انہوں نے اپنے پاؤں چار پائی سے نیچے کیے اور بچھو کو زمین پر ڈال دیا زمین پر آتے ہی بچھو نے تیزی سے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے گورے بابا نے چار پائی کے پاس پڑھی ہوئی اپنی جوتی اٹھائی اور انہوں نے جوتی بھاگتے ہوئے بچھو کو مارنا شروع کر دی بچھو بری طرح سے تڑپنے لگا گورے بابا نے اسے دو تین جوتیاں ماری تو بچھو ساکت ہو گیا اور پھر اچانک اس بچھو سے دھنہ سا نکلنے لگا دھنہ کے ساتھ ہی بچھو جیسے دھنہ بن کر ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بچھو دھنہ بن کر وہاں سے غائب ہو گیا تمہیں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی گورے بابا نے پوچھا نہیں بابا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ میرے ہاتھ پر چپکا ہوا کوئی سٹیکر کھینچ کر اتار رہے ہو مجھے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی امران نے جواب دیا اب سب ٹھیک ہے میں نے ڈیول ورڈ کے شیطانی بچھو کو مار دیا ہے اب یہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا گورے بابا نے کہا اس سے پہلے کہ امران ان سے کچھ کہتا اسی لمحے مسجد سے مغرب کی آزان کی آواز سنائی دی آزان کی آواز سن کر گورے بابا نے اشارے سے امران کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نہایت عقیدت و احترام سے ازان سننے میں مہب ہو گئے امران بھی خاموشی سے ازان سن رہا تھا جب ازان ختم ہوئی تو گورے بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑے خشو و خضو سے ازان کی مقصود دعا مانگنے لگے ازان کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دئی میرے ساتھ آؤ میں تمہیں وضو کروا دوں میں نے بھی چونکہ شیطانی ذریعت کو ہاتھ لگایا تھا اس لیے مجھے بھی نئے سیرے سے وضو کرنا پڑے گا وضو کر کے ہم پہلے نماز پڑے گے اور پھر آ کر یہاں بات کریں گورے بابا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا گورے بابا نے جھوٹیاں پہنی اور جھوکے جھوکے انداز میں امران کو لے کر مسجد کے اقبی حصے کی طرف بڑھ گئے مسجد کے اقب میں ایک چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی جس کا پانی ساف شفاف اور تھنڈا تھا جیسے اس نہر میں کسی گلیشر کا پانی پگھل کر آ رہا ہو آؤ یہ ساف پانی ہے ہم اسے وضو کر سکتے ہیں گورے بابا نے کہا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے پر بیٹھ گئے امران نے اپنے جھوٹے اتارے اور پھر جھوٹے اتارے کر جھوٹوں میں رکھی اور وہ بھی نہر کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے وضو کرنا شروع کر دیا وضو کرتے ہوئے اس کا دل و دماغ جیسے ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب تک کہ پیش آنے والے واقعات اس کے دماغ سے مہب ہوتے جا رہے ہیں گورے بابا وضو کر کے فارغ ہو چکے تھے امران نے بھی اپنا وضو مکمل کیا اور اٹھ کھڑا ہوا آؤ مسجد میں چل کر نماز ادا کریں گورے بابا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں مسجد میں آئے مسجد میں آٹھ دس دہاتی موجود تھے جو مغرب کی نماز باجمات ادا کرنے کے لئے آئے تھے گورے بابا نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے سر کا امامہ درست کیا اور پھر وہ جا کر امام کی جگہ کھڑے ہو گئے شاید وہی اس مسجد کی امام تھے امران ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ایک نمازی نے تکبیر پڑی اور پھر گورے بابا نہایت خشوہ خضور سے مغرب کی نماز ادا کروانے میں مصروف ہو گئے نماز سے فارغ ہو کر گورے بابا نے انتہائی خشوہ خضور سے دعا مانگی گاؤں کے لوگ گورے بابا اور امران سے ہاتھ ملا کر وہاں سے ایک ایک کر کے جانا شروع ہو گئے یہاں بیٹھ کر بات کریں یا باہر چلیں گورے بابا نے امران سے مخاطب ہو کر پوچھا جیسے آپ مناسب سمجھیں امران نے انکساری سے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں چونکہ ڈیویل ورلڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے اس لیے بہتر ہے ہم یہ سب باتیں مسجد سے باہر جا کر کریں ڈیویل ورلڈ کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں گورے بابا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں مسجد سے نکل کر اسی اہاتے میں آگئے جہاں گورے بابا کی چار پائی بیچی ہوئی تھی گورے بابا نے چار پائی بیٹھ کر امران کو بیٹھنے کے لئے کہا تو امران ایک بار پھر ان کا شکریہ دا کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرتے ایک دہاتی نوجوان قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھا جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا لو میرا کھانا آ گیا ہے کیا خیال ہے پہلے کھانا نہ کھا لیا جائے پھر آرام سے باتیں ہوں گی گورے بابا نے کہا جیسے آپ کی مرضی امران نے مسکرا کر جواب دیا نوجوان نے آ کر گورے بابا اور امران کو نہایت مودوانہ داز میں سلام کیا اور ٹریل آ کر چار پائی کے درمیان میں رکھ دیا کیا لائے ہو پرخوردار آج گورے بابا نے آنے والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا امہ نے ساگ اور مکئی کی روٹیاں بھیجی ہیں گورے بابا ساتھ میں چاٹی کی رسی بھی ہے نوجوان نے جواب دیا بہت خوب کیا میرے اکیلے کے لیے ہی لائے ہو یا مہمان کے لیے بھی کچھ لائے ہو گورے بابا نے پوچھا ہمیں آپ کے مہمان کے آنے کا پتہ چل گیا تھا بابا امہ نے آپ کے مہمان کے لیے بھی کھانا اور رسی بھیجی ہے نوجوان نے کہا اپنی امہ کا میری طرف سے شکریہ دا کرنا گورے بابا نے کہا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہی لائے اور انہیں سلام کرتا ہوا اسی طرف چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا گورے بابا نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ساگ اور دیسی مکھن کی بھینی بھینی کشبو پھیل گئی ٹرے میں مکعی کی چند روٹیوں کے ساتھ دو پلیٹوں میں ساگ پڑا ہوا تھا جس پر مکھن کی تری موجود تھی ساتھ میں دو بڑے گلاس تھے جو لسی سے بھرے ہوئے تھے اس میں بھی مکھن تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ماف کرنا بیٹا ہم گاؤں کے لوگ یہی سب کھاتے ہیں میں جانتا ہوں تم منکسور المزاج آدمی ہو اس لئے تم میرے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا ضرور کھاؤ گی گورے بابا نے مسکرا کر کہا تو عمران بھی جواباً مسکرا دیا ضرور بابا یہ دیسی کھانا کھائے تو مجھے سالوں ہو گئے اس کھانے کی خوشبو نے میری اشتہاں بڑھا دی ہے اگر آپ کہتے تو میں اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا اور شاید آپ کے حصے کا بھی کھا جاتا عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا تو گورے بابا مسکرا دی تو کرو بسم اللہ گورے بابا نے کہا تو عمران چار پائی پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے نہایت زوک و شوک کے ساتھ مکعی کی روٹی اور ساکھ کھانا شروع کر دیا ساکھ اور مکعی کی روٹی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ چاٹی کی بنی ہوئی لسی بھی پی رہا تھا اور دیسی اور لذیذ کھانا کھا کر واقعی عمران کی طبیعت ہشاش بشاش ہو گئی تھی اس نے واقعی بڑے عرصے بعد اس قسم کا دیسی کھانا کھایا تھا بہت لذیذ کھانا تھا یقین کریں یہ کھانا کھا کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی صدیوں کے بعد پھر سے جوان ہوا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گورے بابا بے اختیار ہنس پڑے اس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ ایک دو روز اور ایسے دو چار کھانے کھا لیے تو تم جوان سے بچے بھی بن جاؤ گے اور پھر مجھے تمہارے لیے دودھ کی بوتل کا بھی انتظام کرنا پڑے گا گورے بابا نے ہستے ہوئے کہا اور گورے بابا کی نزاہیہ بات سن کر عمران بے حد محزوز ہوا اور بے اختیار ہسنا شروع ہو گیا نہیں گورے بابا میری ابھی تو اللہ اللہ کر کے شادی کی عمر ہوئی ہے اور آپ مجھے پھر دودھ کی بوتل تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اگر میں دودھ کی بوتل پینے لگ گیا تو پھر شادی کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تو میں بڑا ہو جاؤں گا عمران نے کہا تو گورے بابا بے اختیار مسکرا دیئے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا اپنے سفید بالوں پر ملڈی لگا لیا کرنا اس سے تم پھر جوان نظر آنے لگو گے پھر ایک کیا تم چار شادیاں بھی کر سکتے ہیں گورے بابا نے اسی انداز میں کہا تو عمران ایک بار پھر ہس دیا گورے بابا نے نہر پر جا کر ہاتھ دھوئے تو عمران نے بھی ان کی تکلیف کی گورے بابا نے خالی ٹری پر کپڑا ڈال کر اسے چار پائی کے پاس رکھ دیا ہاں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے گورے بابا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا جب آپ سب جانتے ہیں تو پھر مجھے کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے عمران نے مسکرا کر کہا تو جواب میں گورے بابا بھی مسکرا دی ٹھیک ہے تم یہاں ڈیول ورلڈ کی ذریعت کٹانگا کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو کہ اس نے تمہارے ہاتھ کی پشت پر سیاہ بچھو کا نشان کیوں بنایا تھا اور تمہیں وہ کٹا ہوا سیاہ چہرہ کس نے اور کیوں بھیجا ہے جو اس وقت بھی تمہاری کار میں موجود ہے گورے بابا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا گورے بابا انتہائی باخبر انسان تھے عمران کو انہیں کچھ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی جی ہاں اور میں آپ سے اپنے ایک سیاہ وام ساتھی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اس کے علاوہ جب میں گورے گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو مجھ پر راستے میں ایک عورت نے حملہ کرنے کی کوشش کی اس عورت کی حرکت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی ڈیول ورلڈ سے ہی ہے عمران نے کہا سر ہلا دیا گورے بابا نے آنکھیں بند کی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولی میں نے سب پتہ لگا لیا ہے عمران بیٹا گورے بابا نے کہا تو عمران سیدھا ہو کر ان کی طرف گھوڑ سے دیکھنے لگا کیا پتہ لگا ہے بابا عمران نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا تمہارے ہاتھ پر واقعی خود کٹانگا نے آ کر ہی سیاہ بچھو کا نشان بنایا تھا وہ بڑی مشکلوں سے افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر تمہارے پاس پہنچی تھی تاکہ وہ تمہارے ہاتھ پر خود سیاہ بچھو کا نشان بنا سکے اس بچھو کے نشان سے وہ تمہیں انتہائی طاقتور بنانا چاہتی تھی اور اسی نے اپنی شیطانی ذریعتوں کی مدد سے تمہارے پاس اپنے چہرے کی خال بھی پہنچائی تھی کٹانگا چاہتی تھی کہ تم اس کا سیاہ چہرہ لے کر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچو اور جنگلوں میں اس کا چسم ڈھونڈ کر نکالو اور پھر اس کا سیاہ چہرہ اس کے موپر منڈ دو تاکہ وہ پھر سے جاگ جائے گھورے بابا نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے اس کام کے لیے کٹانگا نے مجھے ہی کیوں چھنا ہے عمران نے پوچھا کٹانگا کا سیاہ چہرہ تم جیسے باکردار اور نیک انسان کے ہاتھوں میں ہی محفوظ رہ سکتا ہے تمہارے علاوہ جو بھی اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے گا وہ جل کر راک بن جائے گا اس کے علاوہ تم نے چونکے مابرائی دنیا میں انگنت کارنامے انجام دیئے ہیں اور بے شمار شیطانی ذریعتوں کا خاتمہ کیا ہے اس لیے تمہارے اندر بے پناہ قوت ایرادی اور طاقت مجود ہے کٹانگا کا چونکے چہرہ نہیں ہے اس لیے وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے جسے دیکھنے والا ایک لمحے میں بھیوش بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے جبکہ تمہارا دل بھی مضبوط ہے اور کٹانگا کا خیال ہے کہ تم اگر اسے دیکھو گے تو تم نہ اس سے خوف زدہ ہوگے اور نہ ہی اس سے ڈر کر بھاگو گے اس لیے اس نے یہ کام تمہارے ذمہ لگانے کی کوشش کی ہے گورے بابا نے جواب دیا تو کیا کٹانگا یہ سمجھتی ہے کہ کوئی مجھ سے اس کا سیاہ چہرہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس لیے اس نے مجھے اپنی طاقت دی تھی وہ بھی ایک سیاہ بچھو کی شکل میں عمران نے پوچھا ہاں کٹانگا کا سیاہ چہرہ حاصل کرنے اور اسے اپنے کابو میں کر کے اپنے مفات میں لانے کے لیے بہت سے شیطان کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کٹانگا کا سیاہ چہرہ انہیں مل جائے اور وہ اسے لے جا کر کٹانگا کو پھر سے زندہ کر دے وہ کٹانگا کو تذکیر کر کے اسے اپنے مرضی کے کام لینا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں شیطانیت برپا کر دینا چاہتے ہیں گورے بابا نے کہا اوہ کون ہیں وہ جو کٹانگا کو تذکیر کرنا چاہتے ہیں عمران نے چونکر پوچھا ان میں سب سے بڑا نام اسرائیل کے ایک ویچ ڈاکٹر پروفیسر رنال کا ہے جو ڈیویل ورلڈ کا نمائندہ ہے اور بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک ہے وہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اسے پاک ایشیا سے شدید نفرت ہے جو مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے پروفیسر رنال کا کیال ہے کہ اگر پاک ایشیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو پوری دنیا کے مسلم مالک بکھر جائیں گے اور دنیا میں کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرے پروفیسر رنال کٹر یہودی ہے وہ پوری دنیا میں یہودی راج دیکھنا چاہتا ہے اور اس کا یہ خواب اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب کٹانگا جیسی شیطانی ذریعت اس کے قبضے میں ہو وہ کٹانگا کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا تسلط جمع سکتا ہے گورے بابا نے جواب دیا اوہ کیا اس کام میں اسرائیلی حکومت بھی پروفیسر رنال کے ساتھ ہے عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا ہاں پروفیسر رنال کو اسرائیلی حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے اور اسرائیلی حکومت پروفیسر رنال کو اس کام کے لئے مکمل سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اور جلد سے جلد کٹانگا کو تسکیر کریں اور پوری دنیا میں اسرائیل کی مسلمہ حیثی تسکیر کریں اسرائیل میں پروفیسر رنال کے تحت بلیک ایجنسی بھی کام کر رہی ہے جس کے ایجنٹ تقریبا پوری دنیا میں موجود ہیں اگر پروفیسر رنال اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسرائیل کا ہی نہیں پوری دنیا کے یہودیوں کا سب سے بڑا کہانِ آزم بن جائے گا اور پوری دنیا کے یہودی اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اپنا فرض سمجھیں گی گورے بابا نے موبناتے ہوئے کہا پروفیسر رنال کا تعلق شیطانی دنیا کے کس درجے سے ہے اور وہ کس پائے کا وچڈ ڈاکٹر ہے عمران نے پوچھا اس کا تعلق دیول ورل کی تاریخ دنیا سے ہے اور وہ دنیا کے آلہ درجے کسانگا سے تعلق رکھتا ہے جو خونخار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بے رہم ظالم اور صفاق ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی رزیل حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کرتا پروفیسر رنال نام کا تو انسان ہے لیکن شیطانی طاقتوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے انسانی خون بھی پینا پڑتا ہے اور زندہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے دل بھی نکال کر کھا جاتا ہے جو رزیل ترین کام ہے گورے بابا نے کہا اب وہ کہاں ہیں عمران نے پروفیسر رنال کی کراہیے تامیز حقیقت کا سن کر مو بناتے ہوئے قدرِ غسیلے لہجے میں کہا اس نے اپنا ٹھکانہ اسرائیل کی ایک سہرہ میں بنا رکھا ہے سہرہ میں ایک نکلستان ہے جہاں کافی بڑا جنگل موجود ہے وہ اسی جنگل میں رہتا ہے اور اس نے اپنی خدمت کے لیے بے شمار غلام اور کنیزے رکھی ہوئی ہے جو نکلستان یا جنگل میں اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ وہی سے اپنی بلیک ایجنسی کو بھی ڈیل کرتا ہے گورے بابا نے کہا کیا پروفیسر رنال کو اس بات کا علم ہے کہ کٹانگا دیوی کا مسکار میرا مطلب ہے کہ کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ میرے پاس موجود ہے عمران نے کہا جس طرح ہماری دنیا میں بادشاہ اور ملکہ شہزادہ اور شہزادی کا خطاب شاہی خاندان کو دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے تاریخ دنیا کی ذریعتوں کو دیوی اور دیوی کہا جاتا ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے میں ایسی ذریعتوں کو دیوی اور دیوی کہنے سے اجتناب کرتا ہوں گورے بابا نے دیوی اور دیوی کا مفہوم عمران کو مثال دے کر سمجھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر رنال کو علم ہے کہ کٹانگا کا سیاہ چہرہ تمہارے پاس ہے اور وہ خود کٹانگا نے ہی اپنی طاقتوں کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے پروفیسر رنال تم سے کٹانگا کا سیاہ چہرہ چھیننا چاہتا ہے تاکہ تمہاری جگہ وہ خود افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کٹانگا کا دفن شدہ جسم کو تلاش کرے اور سیاہ چہرہ اس کے مو پر لگا کر اسے جگا سکے اور اسے تذکیر کر سکے گورے گاؤں کی طرف آتے ہوئے تم پر جس لڑکی نے حملہ کیا تھا وہ پروفیسر رنال کی ہی بھیجی ہوئی شیطانی ذریعت ہے جس نے ایک لڑکی کو ہلاک کر کے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے کٹانگا کا سیاہ چہرہ چھین کر لے جانا چاہتی ہے گورے بابا نے کہا اور پھر وہ عمران کو موتانہ کے بارے میں تفصیل بتانے لگے کہ اس نے کس طرح سے اور کس کا انسانی جسم حاصل کیا تھا اور وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے اب سمجھا اسی لیے اس بدبخت نے گورے گاؤں کی طرف آتے ہوئے مجھ پر جان لیوا حملے کرنا شروع کر دیئے تھے لیکن گورے بابا جب وہ مجھ پر آگ کا گولہ پھینک رہی تھی تو اچانک حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گئی تھی جیسے میں اور میری کار اسے کہیں دکھائی ہی نہ دے رہی وہ اس نے آگ کا گولہ میدان میں پھینک دیا اور اپنے ساتھی کو لے کر وہاں سے چلی گئی کیا واقعی میں اس کے سامنے ہونے کے باوجود اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا عمران نے کہا ہاں کٹانگا نے موتانہ اور اس کے ساتھی کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا تاکہ تم ان کی نظروں سے اوجل ہو جاؤ اور ایسا ہی ہوا موتانہ یہی سمجھ رہی تھی کہ جب اس نے اپنے سہر کے لیے آنکھیں بند کی تھی تو تم کار لے کر وہاں سے بھاگ گئے گورے بابا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ کٹانگا کی نظریں اب بھی مجھ پر ہیں اور وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے عمران نے کہا ایسا اس وقت تھا جب تک تمہارے دائیں ہاتھ کی پوشت پر کٹانگا کی طاقت کا سیاہ بچو کا نشان بنا ہوا تھا اب چونکہ میں نے تمہارے ہاتھ سے وہ نشان ہٹا دیا ہے اس لیے کٹانگا تمہیں نہیں دیکھ سکتی کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو گورے بابا نے کہا تو عمران کے چہرے پر سکون آ گیا آپ نے میرے ہاتھ سے سیاہ بچو کا شیطانی نشان مٹا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے گورے بابا اس نشان کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے ہاتھ کی پوشت پر یہ نشان بنا کر مجھے بھی ڈیول ورل کر نمائندہ بنا دیا ہو عمران نے کہا اسی لیے تو میں نے آتے ہی تمہارے ہاتھ سے وہ نشان ہٹا دیا تاکہ تمہاری پریشان نہیں رفع ہو سکے گورے بابا نے کہا جس طرح سے آپ نے میری سیاہ بچو کے شیطانی نشان سے نجات دلائی ہے کیا اسی طرح سے آپ مجھے کٹانگا کے سیاہ چہرے سے نجات دلا سکتے ہیں میں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیاہ چہرہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جائے عمران نے منت بھرے لہجے میں کہا نہیں عمران بیٹا کٹانگا کے سیاہ چہرے کو کسی بھی طریقے سے زائع نہیں کیا جا سکتا کٹانگا نے اسے خود تمہارے پاس پہنچایا ہے اب دو باتیں ہی ممکن ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کٹانگا اپنی ان طاقتوں کی مدد سے تم سے اپنا چہرہ دوبارہ حاصل کر لے یا پھر تم اپریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس کا دفن شدہ جسم تلاش کر کے سیاہ چہرہ اس کے موں پر لگا دیں تم جس قدر سیاہ چہرے سے جان چھڑانے کی کوشش کروگے تمہارے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا تم اگر اس چہرے کو کہیں پھینک آوگے یا اسے دفن بھی کر دوگے تو یہ خود با خود واپس تمہارے پاس پہنچ جائے گا گورے بابا نے کہا اوہ پھر تو میرے لیے واقعی مشکل ہو جائے گی عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں مشکل تو ہے لیکن تمہیں اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا تمہیں یہ چہرہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں لے جا کر کٹانگا کو تلاش کر کے اس کے چہرے پر منڈنا پڑے گا گورے بابا نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کیا واقعی کٹانگا کے جاگنے سے دنیا کو خطرہ لاہق ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا ہاں ایسا ہی ہوگا کٹانگا کا جاگنا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن جائے گا جس طرح پروفیسر رنال کٹانگا کی مدد سے پوری دنیا پر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے اسی طرح سے کٹانگا بھی اب پوری دنیا کو اپنی مپی میں لینے کی کوشش کرے گی اور اس کے قبضے میں آنے والے افراد ظاہر ہے شیطان کے ہی پیروکار بنیں گے کٹانگا کے سامنے صرف مسلمان ہی جھکنے سے انکار کر سکتے ہیں اور جو کٹانگا کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا کٹانگا ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دے گی اور انہیں ختم کر دے گی گورے بابا نے کہا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیاہ چہرہ افریقہ کے جنگلوں میں لے جا کر اسے کٹانگا کے حوالے کرنا ہوگا عمران نے حیرت درے لہجے میں کہا جب تک کٹانگا کے موپر اس کا اصلی چہرہ نہیں لگایا جائے گا اسے فنا نہیں کیا جا سکتا اب وقت آ گیا ہے کہ کٹانگا جیسی شیطانی ذریعت کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے اور اسے فنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا سیاہ چہرہ اسے واپس دے دیا جائے اور جیسے ہی وہ اپنے چہرے کے ساتھ اٹھے اسی وقت اسے فنا کر دیا جائے گورے بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے فنا کیسے کیا جا سکتا ہے اپنا چہرہ حاصل کرتے ہی اس کی طاقتیں ہزاروں گناہ بڑھ جائیں کیا ایسی صورت میں اسے فنا کرنا آسان ہوگا عمران نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا کٹانگا کو فنا کرنے کے لیے تمہیں ایک خاص طریقے پر عمل کرنا ہوگا عمران بیٹا میں تمہیں اس خاص عمل کی تفصیل بتا دیتا ہوں تم اس پر عمل کروگے تو کٹانگا آسانی سے فنا ہو جائے گی اور اس کے فنا ہوتے ہی دنیا پر سے اس خطرناک اور خونخار شیطانی ذریعت کے شیطانی سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پھر کوئی ویچ ڈاکٹر یا شیطان کے پیروکار اسے اپنے مقصد کے لیے تذکیر کرنے کے خواب نہیں دیکھ سکے گی گورے بابا نے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہی کٹانگا کو فنا کرنے کے لیے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جاؤں کیا یہ کام کسی اور سے نہیں کروایا جا سکتا عمران نے کوفت بھرے لہجے میں کہا کٹانگا کا سیاہ چہرہ تمہارے پاس ہے عمران بیٹا اور میں بتا چکا ہوں کہ تم کچھ بھی کر لو اس چہرے سے اپنی جان تمہارے لیے چھڑوانا ناممکن ہے کتہ ہی ناممکن گورے بابا نے کہا کیا آپ بھی میری سیاہ چہرے سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے عمران نے پوچھا نہیں ہم جیسے لوگوں کو ان نہوست زدہ زبیوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے میں تو اس چہرے کو دیکھ بھی نہیں پاؤں گا اور یہ تم نے اکلمندی کی تھی کہ یہاں آتے ہوئے تم سیاہ چہرے کو اپنی کار میں اور قبرستان سے باہر ہی چھوڑائے تھے ورنہ تمہیں قبرستان میں داخل ہی نہ ہونے دیا جاتا گورے بابا نے کہا عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا میں قومی مفادات کے لیے کام کرتا ہوں گورے بابا ان شیطانی چکروں میں علج کر میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں جتنا ان چکروں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں یا ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی میرے سر پر سوار ہو جاتے ہیں میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں ان شیطانی معاملات سے خود کو کیسے دور رکھوں عمران نے پریشانی کی عالم میں کہا قومی مفاد میں بھی تم مسلمانوں اور پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہو عمران بیٹا خاص طور پر مسلمانوں پر جب کوئی قیامت توٹنے والی ہو تو تم اور تمہارے ساتھی سروں پر کفن بان کر اس قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو اور پھر تمہارے راستے میں پہاڑ اور سمندر بھی آ جائیں تو تم ان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور بیٹا یہ معاملہ بھی انسانیت کی بھلائی کا ہی ہے اگر کٹانگا اپنے مو پر اپنا چہرہ لگ کر جھاگ جائے تو وہ بھی دنیا سے نیک انسانوں کو ختم کرنے اور انہیں راہ رات سے بھٹکانے کا کام شروع کر دے گی اور پوری دنیا پر اپنا تسلط جمع لے گی اور اگر کٹانگا کا چہرہ پروفیسر رنالد جیسے شیطان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کٹانگا کو جگا کر اسے اپنے تابع کر لے گا اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا پروفیسر رنالد کے بارے میں تمہیں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ اسرائیلی اور کٹر یہودی ہے اس لئے وہ سب سے پہلے کٹانگا کے ذریعے پاک ایشیا کو تباہ کرنا چاہے گا وہ سمجھتا ہے کہ پاک ایشیا مسلم ممالک کا لیڈر ہے اگر اس لیڈر کو ہی ختم کر دیا جائے تو باقی مسلم ممالک کی دنیا میں کوئی عیسیت ہی نہیں رہے گی اور یہودی آسانی سے دوسرے اسلامی ممالک پر حملہ کر کے انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیک میں پر مجبور کر سکتے ہیں کٹانگا کے اس معاملے میں بھی مسلمانوں کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے اس لئے سوچ لو کیا تم چاہتے ہو کہ کٹانگا پھر سے زندہ ہو جائے اور وہ پوری دنیا پر شیطانیت کا پرچار کرے یا کٹانگا پروفیسر رنالد جیسے یہودی کی کنیز بن جائے جو پاکیشیا کو نیستو نابوت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے گورے بابا نے کہا میں ان کے خواب کسی بھی صورت میں شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دوں گا میں پروفیسر رنالد کو بھی ہلاک کر دوں گا اور کٹانگا دیوی کو بھی ہمیشہ کے لیے فنا کر دوں گا عمران نے کہا تو گورے بابا کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی بہت خوب میں بھی یہی چاہتا ہوں میں تمہیں تفصیل کے ساتھ کٹانگا کو فنا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس پر عمل کرو گے تو کٹانگا ہر صورت میں فنا ہو جائے گی رہی بات پروفیسر رنالد جیسے شیطان کی تو وہ تم سے ہر صورت میں کٹانگا کا سیاہ چہرہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کی جب شیطانی طاقتوں کے ذریعے دال نہیں گلے گی تو وہ تمہارے سامنے ایک اور روپ لے کر آئے گا وہ ایک طاقت اور ایجنٹ کے طور پر تمہارا مقابلہ کرے گا اور ایجنٹوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے اور انہیں کس طرح سے ان کے ارادوں میں ناکامیاب کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو گورے بابا نے کہا میں سمجھا نہیں پروفیسر رنالد کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے سے آپ کی کیا مراد ہیں عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ وہ اسرائیلی بلیک ایجنسی کا سربراہ ہے وہ اپنی بلیک ایجنسی کے مسلح افراد کا گروپ لے کر تمہارا ہر جگہ پیچھا کرے گا اور اپنی طاقتوں کے بلبوتے پر تمہیں نقصان پہنچا کر تم سے کٹانگا کا سیاہ چہرہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا گورے بابا نے جواب دیا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کٹانگا کا سیاہ چہرہ لے کر افریقہ کے جنگلوں کی طرف جاؤں گا تو پروفیسر رونالڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرا پیچھا کرے گا عمران نے کہا تو گورے بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا جوزف کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا اب تک وہ کہاں غائب ہو گیا ہے کہیں اس کے غائب ہونے میں کٹانگا یا پروفیسر رونالڈ کا تو کوئی ہاتھ نہیں چند لمحے توقف کے بعد عمران نے پوچھا نہیں پروفیسر رونالڈ نے تمہارے سیاہ فارم ساتھی کو غائب نہیں کیا اسے کٹانگا نے ہی اپنے راستے سے ہٹایا ہے تاکہ وہ تمہارے راستے میں حائل نہ ہو سکے جس طرح میں نے تمہیں کٹانگا کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی ہے اسی طرح تمہارا سیاہ فارم ساتھی بھی تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا اور وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر کٹانگا کی مدد کے لیے تیار نہ ہونے دیتا بلکہ وہ کٹانگا کا سیاہ چہرہ کسی ایسی جگہ پہنچا دیتا جہاں سے خود کٹانگا کی طاقتوں کے لیے بھی وہ چہرہ دوبارہ حاصل کرنا محال ہو جاتا اس لیے کٹانگا نے اپنی بامیوں کی مدد سے تمہارے سیاہ فارم ساتھی کو غائب کر کے نہ صرف افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچا دیا ہے بلکہ کٹانگا کے کہنے پر بامیوں نے جوزف کو ایک تاریخ کونے میں قید کر دیا ہے جہاں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے تمہیں کٹانگا کو فنا کرنے کے ساتھ ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر وہ کونوں بھی تلاش کرنا ہے جس میں تمہارا سیاہ فارم ساتھی بے ہوش پڑا ہے اور وہ فائل اب تک جوزف کے پاس ہی ہے جو اس کے ساتھ غائب ہوئی تھی گورے بابا نے کہا اور ان کی بات سن کر عمران کے چہرے پر تشویش کے سائل لہرانے لگے اس کا خدشہ درود ثابت ہوا کہ جوزف اپنی محضی سے فائل لے کر نہیں گیا بلکہ اسے کٹانگا دیوی نے ہی غائب کیا اور کٹانگا دیوی نے جوزف کو اس وقت غائب کیا جب وہ دانش منزل سے ایک اہم فائل لے کر سر سلطان کے پاس جا رہا تھا جوزف کو بھامیوں نے کیسے غائب کیا تھا اور کیا جوزف نے اسے بچنے کے لیے مضاحمت نہیں کی عمران نے پوچھا جوزف جب فائل لے کر سر سلطان کے پاس جا رہا تھا تو بھامیوں نے اپنی طاقت سے جوزف کو کار سمیت غائب کر کے ایک ویران علاقے میں پہنچا دیا تھا کار بھری پھری سڑک پر دھوڑتے دھوڑتے چانک جب ویران اور سنسان علاقے میں پہنچ گئی تو جوزف حیران رہ گیا اس نے کار سڑک کے کنارے پر رکھی اور کار سے باہر نکل آیا جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلا اسی وقت ایک بھامی نے جوزف کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر وہ جوزف کو لے کر افریقہ کے جنگلوں میں چلی گئی جاتے ہوئے انہوں نے جوزف کی کار کو بھی آگ لگا دی فائل جسے جوزف نے اپنے لباس میں چھپا رکھی تھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی گورے بابا نے جواب دیا ہم جوزف افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک تاریخ کونے میں بھوش پڑا ہوا ہے اگر مجھے اس تک پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اسے کچھ ہو گیا تو نہیں اسے کچھ نہیں ہوگا اسے کٹانگا نے بھوش کر کے تاریخ کونے میں پہنچایا ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ تم اس کا سیاہ چہرہ اس تک پہنچاؤ تو وہ تمہارے سیاہ فام ساتھی کو تاریخ کونے سے نکال کر زندہ سلامت تمہیں واپس کر دے گی جب تک تم افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جا کر کٹانگا کا دفن شدہ جسم نہیں نکال لیتے اس وقت تک تمہارے سیاہ فام ساتھی جوزف کی زمکی محفوظ ہے جسے تم بھی اس کونے سے نکال کر لاسکتے ہیں گورے بابا نے کہا تو امران کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا جوزف میرا ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ میرا انتہائی وفادار ساتھی ہے اسے افریقہ کے گھنے جنگلوں اور تاریخ کونے سے زندہ سلامت باہر لانے کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گا میں افریقہ کے جنگلوں میں ضرور جاؤں گا گورے بابا آپ مجھے تفصیل بتا دیں کہ مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہے اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جہاں کٹانگا کا جسم دفن تھا اور پھر گورے بابا نے امران کو کٹانگا کو فنا کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی بتانا شروع کر دیا اس کے علاوہ گورے بابا نے امران کو جنگل کے راستوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا جہاں صدیوں پر خوش اور تاریخ کون موجود تھا جس میں کٹانگا نے جوزف کو بے ہوش کر کے قید کر رکھا تھا امران پوری توجہ سے گورے بابا کی ایک ایک بات سن رہا تھا اور ان کی کہی ہوئی ہر بات ذہن نشین کرتا جا رہا تھا ٹھیک ہے گورے بابا میں آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر اسی طرح سے عمل کروں گا جس طرح آپ نے حکم دیا ہے میں آج ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر افریقہ کے جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں اور اگر پروفیسر رونالد اور اس کے ساتھیوں نے میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی تو میں اسے اس کے پورے گروپ کے ساتھ ختم کر دوں گا امران نے پورزم لہجے میں کہا بلکل ٹھیک ہے بس تم اس بات کا دیان رکھنا کہ پروفیسر رونالد تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہاوی نہ ہو سکے اگر ایک بات کٹانگا کا سیاہ چہرہ اس کے ہاتھ لگیا تو تم بھی اسے کٹانگا کا سیاہ چہرہ واپس حاصل نہیں کر سکو گے گورے بابا نے کہا ٹھیک ہے میں کٹانگا کے سیاہ چہرے کی ذاتی طور پر حفاظت کروں گا امران نے جواب دیا ایسا ہی ہونا چاہیے گورے بابا نے کہا لیکن گورے بابا آپ کی بتائی ہوئی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے امران نے کہا پوچھو کونسی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی گورے بابا نے کہا آپ نے کہا ہے کہ کٹانگا کا سیاہ چہرہ جب تک میرے پاس ہمیں پوز ہے اسے اگر میرے علاوہ کوئی اور ہاتھ لگائے گا تو جل کر بھسم ہو جائے گا پھر پروفیسر رونالد اس چہرے کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے اگر اس نے کٹانگا کا سیاہ چہرہ مجھ سے چھینے کی کوشش کی تو کیا کٹانگا کی سیاہ چہرے کو ہاتھ لگانے سے وہ بھسم نہیں ہو جائے گا امران نے پوچھا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ پروفیسر رونالد کا تعلق شیطان کی سب سے بڑی طاقتوں کسانہ سے ہے پروفیسر رونالد کا مقصد سیاہ چہرے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس چہرے کو کسی ایسی جگہ لے جا کر پھینکنا چاہتا ہے جہاں سے کٹانگا اسے حاصل نہ کر سکے پروفیسر رونالد بھی کٹانگا کو اس وقت تک تذکیر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کٹانگا کا دفن شدہ جسم تلاش کر کے سیاہ چہرہ اس کے چہرے پر نہ مونڈ دے چونکہ کٹانگا اپنا چہرہ واپس حاصل کرنا چاہتی ہے اور پروفیسر رونالد اس کا مددگار ہے اس لئے پروفیسر رونالد اگر اس کے سیاہ چہرے کو ہاتھ لگائے تو سیاہ چہرے کی وجہ سے اسے انسان نہیں ہوگا کٹانگا کو اگر تمہاری صورت میں محفوظ انسان نہ ملتا اور اسے یقین نہ ہوتا کہ تم اس کا چہرہ سے ہی سلامت اس تک پہنچا سکتے ہو تو وہ یہ کام پروفیسر رونالد سے ہی لیتی لیکن کٹانگا جانتی ہے کہ پروفیسر رونالد کے ہاتھوں میں سیاہ چہرے کے جانے کا مطلب اس کی غلامی ہے اس لئے اس نے پروفیسر رونالد کی جگہ تمہارا انتہاب کیا پروفیسر رونالد چونکہ اسرائیل کی بلیک ایجنسی کا سربناہ بھی ہے اس لئے اسرائیل کی حکومت نے اسے یہ کام بھی سونپ دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاک ایشیا اور شگران کے درمیان ہونے والے ان خفیہ معاہدوں کی فائل حاصل کر لے جس سے پاک ایشیا دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا ہے پروفیسر رونالد نے اپنی شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ فائل حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ فائل جوزف کے پاس ہے اور جوزف کو کٹانگا کی بامیاں لے گئی ہیں اور جس تاریخ کوئے میں جوزف قید ہے وہاں پروفیسر رونالد کی شیطانی طاقتیں نہیں جا سکتے اس لئے پروفیسر رونالد اپنی ایجنسی کے ایجنٹوں کے ساتھ وہاں جائے گا اور کھوے میں اتر کر جوزف سے وہ فائل بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اگر اس کے ہاتھ آگئی اور اس نے وہ فائل اسرائیل حکومت کے حوالے کر دی تو پاک ایشیا اور شوگران کے ماں بین ہونے والے تمام کفیہ معاہدوں کا انہیں علم ہو جائے گا اور پھر وہ ان تمام انفراسٹرکچر کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو پاک ایشیا کی معیشت اور پاک ایشیا کے استقام کے لیے لڑکی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں گورے بابا نے کہا ہم میں اسرائیل کا یہ خواب کسی بھی صورت پورا نہیں ہونے دوں گا اگر پروفیسر رنال یا اس کی ایجنسی نے جوزف کا نقصان پہنچانے یا اس سے ٹی ایس فائل حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں وہی ہلاک کر دوں گا اور ان کی لاشیں اسی کوئے میں پھینک دوں گا جس میں جوزف قید ہے عمران نے غسیلے لہجے میں کہا اسی لئے تو میں تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں تمہیں ایک ساتھ تین محاضوں پر کام کرنا ہے ایک تو تمہیں پروفیسر رنال اور اس کی بلیک ایجنسی کا سامنا کرنا ہوگا دوسرا تمہارے لیے کٹانگا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور تیسرا یہ کہ تمہیں تاریخ قوان تلاش کر کے وہاں سے جوزف اور ٹی ایس فائل حاصل کرنی ہے ورنہ پاک ایشیا سمیت پوری دنیا کے مسلمان ان معورائی طاقتوں کے زیر اثر آ جائیں گے اور پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا گورے بابا نے کہا آپ فکر نہ کریں گورے بابا جب تک میں زندہ ہوں اور میرے سر پر آپ جیسے بزرگوں کا ہاتھ ہے اس وقت تک نہ تو کوئی شیطانی طاقت میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ میرے وطن کا میں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ضرور جاؤں گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پروفیسر رنال اس کی بلیک ایجنسی اور ان شیطانی ذریعات سے پوری قوت سے ٹکرا جاؤں گا اور انہیں ہر صورت میں فنا کروں گا جو پاک ایشیا سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خطرات پیدا کر سکتے ہیں عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا تو گورے بابا کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی بہت خوب میں تمہارے موں سے ایسی ہی باتیں سننا جاتا تھا اور تم فکر نہ کرو میری اور تمہارے بڑوں کی دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گی جو تمہیں مشکلوں سے آسانی سے نکال کر لے جائیں گی گورے بابا نے کہا اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ اس تک کیوں پہنچایا گیا تھا اور اس کے ہاتھ پر سیاہ بچوں کا نشان کس نے اور کیوں بنایا تھا اس کے علاوہ جوزف کہاں تھا اور گورے گاؤں کی طرف آتے ہوئے اس پر جس لڑکی نے حملہ کیا تھا اس کا تعلق اس سے تھا گورے بابا اس کی سوچوں سے کہیں زیادہ آگئے تھے ان سے جیسے واقع کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا انہوں نے عمران کو ایک ایک بات انتہائی تفصیل سے بتا بھی دی اور سمجھا بھی دی اس لیے عمران نے واقعی گورے بابا کے کہنے پر افریقہ کے جنگلوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ایک تو وہ کٹانگا دیوی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینا چاہتا تھا دوسرے اس کے مقابلے پر اسرائیل کا ایک خطرناک ترین انسان آنے والا تھا جو پاک ایشیا کے انتہائی بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا اور تیسرا یہ کہ جوزف بھی افریقہ کے جنگلوں میں ایک تاریخ کوئے میں قید تھا جسے وہاں سے زندہ سلامت نکال کر لانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کیونکہ جوزف جیسا وفادار اور خیر خاص ساتھی عمران کو واقعی چراغ لے کر بھی ڈھونے سے نہیں مل سکتا تھا عمران دیر تک گورے بابا کے ساتھ رہا اس نے گورے بابا کے ساتھ مسجد میں باقاعدہ ایشا کی نماز ادا کی اور پھر وہ گورے بابا سے اجازت دے کر شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا گورے بابا نے عمران کو رات وہی گزارنے کا مشورہ دیا لیکن عمران چونکہ جلد سے جلد اس معاملے کو نفٹا دینا چاہتا تھا اور پھر اسے افریقہ کے گھنے جنگلوں تک جانے کے لیے طویل اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا تھا جو اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے نہ جانے کون سی مسئیبتیں لانے والا تھا پروفیسر رونالد کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا وہ کھا جانے والی نظروں سے موتانہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو پرنسز راسکل کے جسم میں سمائی ہوئی تھی اور پروفیسر رونالد کے سامنے سر جھکائے شرمندہ انداز میں کھڑی تھی میں پوچھتا ہوں آخر عمران تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری نظروں سے غائب کیسے ہو گیا تم نے تو کہا تھا کہ عمران اگر پتال میں بھی چلا جائے تو وہ تمہاری نظروں سے نہیں بچ سکے گا پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ عمران جو تمہاری نظروں کے سامنے تھا وہ نہ صرف غائب ہو گیا بلکہ ابھی تک تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے پروفیسر رونالد نے موتانہ کی طرف گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے گرش کر کہا میں نہیں جانتی پروفیسر میں خود بھی حیران ہوں کہ عمران اچانت میری نظروں کے سامنے سے کیسے غائب ہو گیا اور پھر میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے پاک ایشیا کا ایک ایک حصہ چھان مارا ہے لیکن مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ آخر گیا کہاں موتانہ نے پریشانی کے عالم میں کہا ہم ہم کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ بھی عمران کے پاس ہے اگر تم اسے تلاش نہ کر سکی تو وہ کٹانگا دیوی کا چہرہ لے کر افریقہ کے جنگلوں میں پہن جائے گا اور کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ اس کے حوالے کر دے گا اگر ایسا ہوا تو پھر میں کٹانگا دیوی کو کسی بھی صورت تسکیر نہیں کر سکوں گا کٹانگا دیوی ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی اب تا کٹانگا دیوی کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ میں اسے تسکیر کر کے اپنے بس میں کرنا چاہتا ہوں اگر کٹانگا دیوی عمران کی وجہ سے جاگ گئی تو پھر وہ سب سے پہلے مجھے ہی ختم کرے گی وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی اسے اپنا محکوم بنا کر رکھے پروفیسر رنالڈ نے کہا میں جانتی ہوں پروفیسر میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے عمران کا پتہ چل جائے ایک بار مجھے اس کا پتہ چل گیا تو میں اسے سیاہ چہرہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دوں گی اور اسے کسی بھی صورت میں بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دوں گی موتانہ نے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران کی مدد کے لیے روحانی طاقتیں آ گئی ہیں جنہوں نے عمران کو اپنے حسار میں لے لیا ہے اور اس حسار کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر سیاہ پردہ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے عمران تمہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا پروفیسر رنالڈ نے غصے اور پریشانی سے جبرے بھیجتے ہوئے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ روحانی طاقتیں ہی ہیں جس کے سامنے میرا واقعی کوئی بس نہیں چلتا مہتانہ نے کہا تب پھر بتاؤ اب کیا کیا جائے عمران کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے ہمیں اسے ہر حال میں افریقہ کے جنگلوں میں جانے سے روکنا ہے اگر وہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گیا تو اس کی افاظت کے لیے خود کٹانگا دیوی کی روح آ جائے گی جس کے سامنے میری کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی جادو نہیں چل سکے گا اور میں عمران سے کٹانگا دیوی کا سیاہ چہرہ بھی حاصل نہیں کر سکوں گا اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ پروفیسر رونال نے اسی طرح انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا اب عمران تک پہنچنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے پروفیسر مہتانہ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تو پروفیسر رونال چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا طریقہ ہے جلدی بتاؤ پروفیسر رونال نے بچین لہجے میں کہا مجھے عمران کو اپنے جال میں پھنسانا پڑے گا مہتانہ نے اسی انداز میں کہا ایسا جال پروفیسر رونال نے چونگتے ہوئے پوچھا عمران کی افاظت اگر روشنی کی طاقتیں کر رہی ہیں تو پھر مجھے ایسی عمل کرنے پڑیں گے کہ عمران کسی بھی صورت میں پاک نہ رہ سکے روشنی کی طاقتیں صرف اس انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جو پاک ساپ ہو ورنہ روشنی کی طاقتیں اس انسان سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کی مدد بھی نہیں کرتے چاہے وہ کسی بھی مشکل میں ہی کیوں نہ ہو مہتانہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن تم عمران کی پاکیزگی کو کیسے ختم کرو گی پروفیسر رونال نے پوچھا مجھے عمران کے لباس پر ناپاک جالوں کے خون کے کترے گرانے ہوں گے یا پھر مجھے عمران کے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ایسا ملانا ہوگا جس سے عمران کا جسم ناپاک ہو جائے اگر اس کے حالت میں کسی بھی ناپاک چیز کا ایک کترہ بھی اتھر گیا تو پھر نہ صرف روشنی کی طاقتیں اسے دور ہو جائیں گی بلکہ اسے کوئی روشن کلام بھی یاد نہیں رہے گا اور وہ مکمل طور پر میری مٹھی میں آ جائے گا وہ میری مٹھی میں آ گیا تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کٹانگا دیوی کا مسکار دے دے گا اور اسے مسکار دیتے ہی میں اسے ہلا کر دوں گی مہتانہ نے کہا ہم یہ سب تب ہی ہوگا نا جب تمہیں عمران کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہیں پروفیسر رونالڈ نے مو بناتے ہوئے کہا میں اس کا پتا چلا لوں گی مہتانہ نے پھنکارتے ہوئی آواز میں کہا کیسے اور اگر تم اس کا پتا چلا سکتی تھی تو پھر اب تک تم نے پتا کیوں نہیں کیا وہ تمہاری نظروں سے اونجل کیسے ہو گیا پروفیسر رونالڈ نے اسے غسیلی نظروں سے گھوٹے ہوئے کہا وہ سب اچانک ہوا تھا پروفیسر میں نے عمران کو اپنی طاقتوں سے دھوننے کی کوشش کی تھی لیکن میں ناکام رہی اب میرے ذہن میں سنگونہ کا خیال آ رہا ہے اگر عمران کی تلاش کے لیے سنگونہ کی مدد دی جائے تو عمران کا آسانی سے پتا چل سکتا ہے سنگونہ کو عمران تک پہنچنے سے روشنی کی طاقتیں بھی نہیں رکھ سکتی عمران جہاں بھی ہوگا سنگونہ کی مدد سے مجھو اس کا پتا چل جائے گا اور اگر سنگونہ نے عمران کو چھو بھی لیا تو عمران نے چاہے جادوی ٹوپی بھی کیوں نہ پہن رکھی ہو وہ مجھے دکھائی دے جائے گا جیسے ہی وہ مجھے دکھائی دے گا میں اس طرح کسی ناپاک جانور کے خون کے کترے ٹپکا ہوں گی جسے روشنی کی طاقتیں اس سے اور زیادہ دور ہٹ جائیں گی اور پھر مجھے عمران پر حملے کرنے کا آسانی سے موقع مل جائے گا موتانہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا جہاں عمران موجود ہوگا پھر سیاہ ہنڈیا تھی عمران کے سر کی اوپر جا کر پھٹ جائے گی جس سے عمران کی موجودگی کا اعلیم ہو جائے گا اور پھر میں جاتے ہی اس پر کسی ناپاک جانور کا خون گرا دوں گی موتانہ نے کہا عمران کو ناپاک کرنے کے لیے تمہیں اس پر جو گرانا ہوگا وہ تم اس کے سامنے ظاہر ہو کر گرا ہوگی تو ہی اس پر اثر ہوگا تم نے یہ کوشش رہبی حالت میں یہ چھپ کر کی تو خون کے کترے عمران پر گریں گے ہی نہیں پروفیسر رونالڈ نے مو بناتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں پروفیسر عمران پر خون مجھے ظاہری حالت میں اور اس کے پاس جا کر ہی گرانا ہوگا اور میں یہ کام آسانی سے کرلوں گی کیونکہ جیسے ہی سنگونہ میرا مطلب ہے ہنڈیا عمران کے سر پر جا کر پھٹے گی عمران اسی وقت بے ہوش ہو جائے گا اور بے ہوش انسان کو کابو کرنا بھلا میرے لئے کیا مشکل ہو سکتا ہے مو تانہ نے کہا یہ درست ہے کہ تم عمران کو بھی ہوش کر کے اسے اپنے کابو میں کر لوگی لیکن یہ مت بھولو کہ اگر ہم نے عمران پر سنگونہ کا عمل کیا ہوگا اور وہ سیاہ ہنڈیا کا شکار ہو گیا تو تم اسے زبردستی کٹانگا دیوی کا مسکارٹ حاصل نہیں کر سکوگی اور نہ ہی تم عمران کو ہلاک کر سکوگی کٹانگا دیوی کا مسکارٹ عمران زبطہ خود تمہارے حوالے نہیں کرے گا تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکوگی پروفیسر رونال نے کہا میں جانتی ہوں لیکن غلیس کون کی وجہ سے عمران جیسے ہی بے ہوش ہوگا میں فوراں اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں لے لیں گی پھر وہ وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گی میں اسے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ مانگوں گی تو وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا اور یہ بات ہے کہ میں اسے سنگونہ کے واقع کی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتی میں اسے ہلاک کرنے پر مضبور تو کرنی سکتی میں موتانہ اس بار مسکراتے ہوئے کہنے لگی وہ کیسے پروفیسر رونال نے حیرت دھرے لہجے میں کہا جیسے ہی عمران کٹانگا دیوی کا مسکارٹ میرے حوالے کرے گا میں اس کے دماغ میں یہ بات جال دوں گی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر بندوق رکھ کے خود کو گولی مار لی میں اسے بیس منزلہ عمارت پر جانے اور وہاں سے چھلانگ لگانے کے ساتھ ساتھ بہت سے طریقوں سے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور جب تک عمران خودکشی نہیں کرے گا وہ میری گرید سے ذات نہیں ہو سکے گا موتانہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے موتانہ مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر سنگونہ کی ہندیا کا وار عمران پر اثر انداز نہ ہوا تو وہ وار تم پر اُلٹ سکتا ہے اگر تم سیاہ ہندیا کی ذرت میں آگئی تو پھر تم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گی میں بھی تمہیں فنا ہونے سے نہیں بچا سکوں گا پروفیسر رونالڈ نے پریشانی کے عالم میں کہا اس کی پریشانی عمران کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ سیاہ ہندیا کا وار عمران پر نہ ہوا تو وہی ہندیا موتانہ پر اُلٹ جائے گی اور جیسے ہی سیاہ ہندیا موتانہ پر اُلٹے گی وہ اسی وقت جل کر بھسم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی موتانہ اس کی بہت بڑی شیطانی طاقت تھی جو اگر ضائع ہو جاتی تو اس کا پروفیسر رونالڈ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا اور پروفیسر رونالڈ بہت سی پریشانیوں کا شکار بن سکتا تھا اس لیے وہ موتانہ کو اس نقصان سے ہر حال میں بچانا چاہتا تھا ایک اور طریقہ بھی ہے پروفیسر موتانہ نے کہا کونسا طریقہ جلدی بتاؤ پروفیسر رونالڈ نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا اس کے لیے مجھے کشوشا کے اندھے کونے میں جانا ہوگا اور مجھے وہاں روک کر سیاہ دیوتا کا مقصود جاب کرنا ہوگا اگر وہ جاب پورا ہو گیا تو سیاہ دیوتا میری آنکھوں میں اتنی روشنی بھر سکتا ہے کہ میں عمران کے جسم میں موجود اس کی روک کو بھی دہشت زدہ کر سکتی ہوں لیکن اس کے لیے مجھے طویل ترین جاب کرنا پڑے گا اس دوران عمران کہاں سے کہاں پہنچ جائے اس کا میں کچھ نہیں کر سکوں گی عمران ہمارے کبھو میں تو آج جائے گا اور اس سے کٹانگا دیوی کا مسکار بھی آسانی سے مل جائے گا پروفیسر رونال نے کہا تو پھر تم سنگھونہ بنانے کی تیاری کرو پروفیسر میں تمہیں عمران کی ایک تصویر لاکر دیتی ہوں اس تصویر کو لازمی طور پر تم سنگھونہ میں ڈال دینا تاکہ سنگھونہ کا وار عمران پر ہی ہو موتانہ نے کہا ٹھیک ہے تم تصویر لا دو تب میں سنگھونہ کی تیاری کر لیتا ہوں اسے تیار کرنے میں بھی مجھے خاصا وقت لگے گا تب تک تمہیں شاید کسی اور طریقے سے عمران کا پتہ چل جائے پروفیسر رونال نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر میں ایک بار پھر عمران کو ڈھوننے کی کوشش کرتی ہوں اگر وہ مل گیا تو میں کوشش کروں گی کہ اس سے سنگھونہ کا وار کیے بغیر کٹانگا دیوی کا مسکارت حاصل کر دی مہتانہ نے کہا تو پروفیسر رونال نے اس بات میں سر ہلا دیا بس اس بات کا دیان رکھنا کہ عمران تمہاری نظروں میں آئے بغیر افریقہ کے جنگلوں کی طرف نہ نکل جائے اگر عمران افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گیا تو پھر مجھے ذاتی طور پر اس کے پیچھے جانا پڑے گا اور وہاں مجھے عمران کو کٹانگا دیوی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شیطانی طاقتوں کے بغیر کوشش کرنی پڑے گی جس سے مجھے شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے پروفیسر رونال نے کہا تم بے فکر ہو پروفیسر عمران میری نظروں میں آئے بغیر افریقہ کے جنگلوں میں نہیں جا سکے گا میں اسے تلاش کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گی اسی لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم جلد سے جلد سنگھونا تیار کرو تاکہ عمران کو یہی اور فوری طور پر رکھا جا سکے موتانہ نے کہا ٹھیک ہے میں آج سے بلکہ ابھی سے سنگھونا تیار کرنا شروع کر دیتا ہوں مجھے امید ہے کل صبح تک میں سنگھونا مکمل کر دوں گا اور ہاں اس فائل کا کیا ہوا جو میں نے تمہیں خصوصی طور پر پاک ایشیا سے لانے کے لیے کہا تھا پروفیسر رونال نے کہا میں نے اس فائل کو بھی ہر جگہ ڈھونڈا ہے پروفیسر لیکن مجھے اس فائل کا کوئی سراغ نہیں ملا میں نے جب اپنی طاقتوں کی مدد سے اس فائل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ تی ایس فائل عمران کے ایک سیاہ فام غلام کے پاس ہے جو یہ فائل سیکرٹری خارجہ کو دینے کے لیے جا رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائل لے کر سر سلطان کے پاس پہنچتا اس پر اچانا کٹانگا دیوی کی کنیزے بھامیوں نے حملہ کر دیا وہ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں لے گئی اور اسے ایک تاریخ کوئے میں پھینک دیا ہے کٹانگا دیوی کا خیال ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس کا مسکاٹ لے کر اپنے ساتھی جوزف اور اس کے پاس مجھے فائل کے حصول کے لیے لازمی طور پر افریقہ کے گھنے جنگلوں میں آنے کے لیے مجبور ہو جائے اسی مقصد کے لیے اس نے جوزف کو فائل سمیت پاک ایشیا سے غائب کر کے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا دیا تھا مہتانہ نے کہا اوہ تو اب وہ فائل جوزف کے پاس اس تاریخ کوئے میں ہے جہاں کٹانگا دیوی کی کنیزے بھامیوں نے اسے کیا کیا ہے پروفیسر رونال نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا ہاں فائل جوزف نے اپنے لباس میں چھپا رکھی ہے مہتانہ نے جواب دیا کیا تم اس تاریخ کوئے میں جا کر جوزف سے وہ فائل نہیں لاسکتی حکومت نے میری ایجنسی کو اس فائل کا ٹاسک دیا ہے اگر فائل میں لاکر حکومت کو دے دوں تو میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ جائے گا اور میں اپنی پوری توجہ عمران سے کٹانگا دیوی کا مسکات حاصل کرنے پر لگا سکتا ہوں پروفیسر رونال نے کہا نہیں پروفیسر کٹانگا دیوی کی بھامیوں نے جس تاریخ کوئے میں جوزف کو پھینکا ہے اس کوئے میں کوئی شیطانی طاقت نہیں جا سکتی یہاں تک کہ خود کٹانگا دیوی بھی چاہے تو اس کوئے میں نہیں جا سکتی میں نے بھی اگر اس کوئے میں جانے کی کوشش کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو کر رہ جاؤں گی مہتانہ نے کہا اوہ تو پھر میں جوزف سے وہ فائل کیسے حاصل کروں گا پروفیسر رونال نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اس کے لیے تمہیں خود اس کوئے کی اندر جانا پڑے گا ایک تو تم انسان ہو اور دوسرا تمہارے پاس معورائی طاقتوں کا خزانہ ہے تم خود کو کٹانگا دیوی کی نظروں سے چھپا سکتے ہو تمہاری جگہ کسی اور نئے تاریخ کوئے میں جانے کی کوشش کی تو اس کا کٹانگا دیوی کو فوراً علم ہو جائے گا اور وہ کوئے میں جانے والے کسی بھی شخص کو فوراً جلا کر بھسم کر دے گی مہتانہ نے کہا ہم تب پھر میں یہ معاملہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں اس فائل سے زیادہ مجھے کٹانگا دیوی کے مسکاٹ کی ضرورت ہے اس کا مسکاٹ مجھے مل گیا تو کٹانگا دیوی ہود اس کوئے سے وہ فائل مجھے لاکر دے دے گی پروفیسر رونالڈ نے کہا یس پروفیسر کٹانگا دیوی یہ سب کر سکتی ہے مہتانہ نے کہا تو پروفیسر رونالڈ پوش ہو گیا مہتانہ کچھ دیر پروفیسر رونالڈ سے باتیں کرتی رہی پھر وہ پروفیسر رونالڈ کے کہنے پر ایک بار پھر عمران کو اتلاش کرنے کے لیے وہاں سے غائب ہو گئی پروفیسر رونالڈ کے سامنے سے غائب ہوتے ہی وہ فوراں پاک ایشیا کے اس ہیڈکوارٹر میں پہنچ گئی جو پاک ایشیا کے ایک لیڈی کریمنل سٹار گروپ کا تھا اور مہتانہ نے اس گروپ کی لیڈر پرنسز راسکل کا روپ دھار رکھا تھا پرنسز راسکل کا آفیس خالی تھا مہتانہ پرنسز راسکل کی میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر اتمنان بھرے انداز میں بیٹھ دی اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر ایس ٹو کو کال کرنا شروع کر دی جسے اس نے عمران کے فلیٹ کے نگرانے پر مامور کر رکھا تھا کہ وہ فلیٹ پر نظر رکھے اور عمران جیسے ہی وہاں آئے تو وہ فوری طور پر اسے اطلاع دیں سیکرٹ سرویس کے میں عمران جن کی تعداد چار تھی ان میں جولیا، سفدر، کیپٹن شکیل اور تنگیر شامل تھے دانش منزل کی میٹنگ ہال میں موجود تھے انہیں اگزیکٹیف نے کال کر کے میٹنگ کے لیے وہاں بلائیا تھا وہ چاروں کافی دیر سے میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور اگزیکٹیف کی کال کا انتظار کر رہے تھے ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہیں وہاں کس مقصد کے لیے بلائیا گیا ہے سب کا یہی خیال تھا کہ کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے جس کی بریفنگ دینے کے لیے چیف نے انہیں وہاں جمع کیا ہے چیف نے جولیا کو ان تینوں کے ساتھ ہی میٹنگ میں آنے کی ہدایت دی تھی میٹنگ میں سالیہ، کراسٹی اور فورٹ سٹارز کو نہیں بلائیا تھا شاید چیف کیس ان چاروں کو ہی سوپنا چاہتا تھا کیا کیس ہو سکتا ہے جس کے لیے چیف نے ہم چاروں کو خاص طور پر میٹنگ کے لیے یہاں بلائیا ہے تنگیر نے میٹنگ ہال کا سکوت توڑتے ہوئے کہا پتہ نہیں چیف نے مجھے تم تینوں کے ساتھ یہاں آنے کے لیے کہا تھا میں نے ان سے کیس کی تفصیلات پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن چیف نے کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہو سکتا ہے کوئی عام سا کیس ہو جسے ہم چاروں ہی مکمل کر سکتے ہوں اس لیے چیف نے باقی ممران کو بلانے سے اچتراب کیا ہو جولیا نے کہا کیا چیف نے کسی کیس کے لیے بریف کرنے کو کہا تھا کیپٹن شکیل نے پوچھا نہیں چیف نے کسی کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے بس مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ میں تم تینوں کو کال کر کے دانش منزل کے میٹنگ روم میں پہنچ جاؤ میں نے چیف سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے لیکن چیف نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لیے میں نے تم تینوں کو کال کی اور خود بھی یہاں پہنچ گیا جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب چیف کہاں رہ گے ہم کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں چیف ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے سفدر نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہوں اور اس کی تفصیلات کر رہے ہیں جس کی انہوں نے ہمیں بریفنگ دینی ہے جولیا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اسی لمحے میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور عمران جگالی کرنے والے انداز میں مو چلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا اسے دیکھ کر جولیا کیپٹن شکیل اور سفدر کے چہرے کھل اٹھے لیکن تنگیر کے چہرے پر ناغواری کے سرات ابر آئے جیسے عمران کو دے کر اسے کوفت ہوئی ہو اسلام علیکم یا اہل موٹنگ اٹینگان عمران نے اندر داخل ہوتے ہی مصروف انداز میں کہا اور تیز تیز چلدہ ہوا اپنی مقصود کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو چیف نے تمہیں بھی بھلایا ہے ان سب نے فردن فردن عمران کے سلام کا جواب دیا تو جولیا نے اس کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں چیف نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاروں کافی دیر سے مٹینگ ہال میں بیٹھے ہوئے میں تم سے جا کر حال احوال پوچھاؤں اور یہ پوچھ لوں کہ تمہیں مٹینگ ہال تک پہنچنے میں کوئی دکت کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تمہاری رہائش گاؤں سے یہاں تک کا سفر کیسا رہا اگر تم میں سے کسی نے ناشتہ نہیں کیا اسی نون سٹاپ اور تیز رفتار ٹرین کی طرح چل پڑی ناشتہ تو واقعی ہم میں سے کسی نے نہیں کیا میس جولیا کا فون آیا تو ہم سب اپنے اپنے بیڈ رومز میں سو رہے تھے میس جولیا کا فون ملتے ہی ہم فریش ہو کر فوراں یہاں پہنچ گئے سفتر نے مسکراتے ہوئے جواب بیا مطلب کہ تم سب بغیر ناشتہ کیے ہی یہاں آگئے ہو عمران نے اسی انداز میں کہا ہاں اب جب کہ چیف نے تمہیں ناشتہ کروانے کے لئے بھیجی دیا ہے تو جاؤ اور جا کر اپنے لئے اور ہمارے لئے ناشتے کا بندوبست کرو اور اگر تمہاری جیب ہمیشہ کی طرح آج بھی کھالی ہے تو ہمارے لئے کچن میں جا کر ایک ایک کپ چائے ہی بنا لاؤ تنویر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا چائے تو میں بنا دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں میری ایک مدد کرنے پڑے گی عمران نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا کیسی مدد؟ تنویر نے چونکر پوچھا تم باہر جاؤ اور جا کر دودھ پتی اور چینی خرید کر لے آؤ اور اگر تمہاری جیب اجازت دے تو ہم سب کے لئے سنیکس، کیک، بسکٹ یا جو کچھ بھی ملے لیتے آنا تمہیں چاہے یہ سب چیزیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ ملاؤگے میں تمہارے بہن اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ضرور کھاؤں گا اور تمہیں دعائیں بھی دوں گا عمران نے جواب دیا تو تنویر گھرا کر رہ گیا جبکہ باقی میں عمران ہس پڑے ساتھ تمہارے لئے زہر بھی نہ لے آؤ تنویر نے چھڑ کر کہا لے آنا لیکن پہلے چک لینا کہ کہیں نکلی زہر تو نہیں اگر چکنے کے بعد بھی تم زندہ رہے تو میں تمہارے ہاتھوں سے بخوشی کھا لوں گا اور اگر تم اللہ کو پیارے ہوگے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ پورا شہر نہ سہی شہر کے چند گینے چونے لوگ تمہاری مقرت کے لئے دعا کر سکیں عمران نے جواب دیا تو تنویر نے غصے سے مو دوسری طرف کر لیا اسے عمران کو اس طرح چھیڑنا مہنگا پڑ گیا اچھا کیس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے جولیا نے عمران کی بات بدلتے ہوئے کہا کونسا کیس پولیس کیس تاعتی کیس یا پھر میٹرنٹی کیس کس کے بارے میں پوچھ رہی ہو عمران نے اپنے مقصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بکواس مت کرو سیری طرح سے بتاؤ کیا تمہیں علم ہے کہ چیف نے ہمیں یہاں کیوں بھلایا ہے جولیا نے عمران کا بے تکہ سا مزال سن کر مو بناتے ہوئے کہا ہاں معلوم ہے عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا کیا معلوم ہے جولیا نے پوچھا کہ سر سلطان نے پرائم منسٹر سے ایگزیکٹیو آرڈر پاس کرا لیا ہے اب ہمارے راستے میں نہ تو چیف آ سکتا ہے اور نہ ہی ظالم سماج اب ہم جب چاہیں اپنے لئے بینٹ باجے بھجوا سکتے ہیں کہو میں ابھی اور اسی وقت اس کا انتظام کر سکتا ہوں عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا اس کی بات سن کر تنویر کا اور زیادہ مو بن گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو عمران اس کا جنگلہ اسی پر اُلٹ دے گا اور اسے مو کی کھانی پڑے گی اس لئے اس نے خاموشی میں ہی آفیت سمجھی عمران کی بات سن کر جولیا بھی ایک طویل سانس دے کر رہ گئی عمران اس انداز میں باتیں کر رہا تھا اسے لگتا تھا کہ اسے بھی کچھ معلوم نہیں کہ چیف نے انہیں یہاں کیوں بھلایا ہے اور وہ ان سے کیا بات کرنا چاہتا ہے عمران صاحب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں اگزیکٹیف چیف نے نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہے عمران نے اسی انداز میں کہا تو وہ سب بے اختیار مسکرا دیئے اس سے پہلے کہ ان میں کوئی مزید بات ہوتی جولیا کے سامنے پڑا ہوا ٹرانس میٹر اچانک جاگ اٹھا اور اس میں سے ٹون ٹون کی آوازیں سنائی دینے لگیں ٹرانس میٹر پر ایک سرک رنگ کا بل بھی جلنا بجھنا شروع ہو گیا ٹرانس میٹر کو آن ہوتے دیکھ کر جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا تو ٹرانس میٹر سے نہ صرف ٹون ٹون کی آواز نکلنا بند ہو گئی بلکہ اس پر جلتا بجھتا سرک بل بھی بجھ گیا اور اس کی جگہ سب جرنگ کا بل جل اٹھا کیا سب ممران پہنچ گئے ہیں ٹرانس میٹر سے ایکزیکٹیف کی مقصود کرخت آواز سنائی دی چیف ممران کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیا آپ نے کس کس کو بلائیا تھا لیکن باراتیوں کی تعداد بہت کم ہے نکاح کے وقت لڑکی اور لڑکے کی طرف سے چار چار گواہان کی ضرورت پڑتی ہے یہاں تو لڑکی کی طرف سے ہی گواہ بلائے گئے ہیں دولے کے گواہان کون ہوں گے اور پھر یہاں کوئی نکاح ہاں بھی موجود نہیں ہے اوور اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی عمران نے اپنا مقصود سراغ علابتے ہوئے کہا فضول باتیں مت کرو جولیا تم بتاؤ میں تم سے پوچھ رہا ہوں اوور ایکزیکٹیف نے گھرا کر کہا یاس چیف آپ نے کیپٹنٹ شکیل سفدر اور تنویر کو کال کرنے کے لیے کہا تھا تینوں یہی موجود ہیں اوور جولیا نے جواب دیا گوڈ میں نے آپ سب کو اس بار ایک معورائی سلسلے میں بریف کرنے کے لیے بھلایا ہے اوور ایکزیکٹیف نے کہا اور چیف کے موہ سے معورائی سلسلے کا سن کر وہ سب چونک پڑے معورائی سلسلہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف ہمارا معورائی سلسلے سے کیا تعلق ہے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاک ایشیا سیکرٹ سرویس کے وجود کا مقصد پاک ایشیا اور مسلم امہ کی بھلائی کے ساتھ انسانیت کی حدمت کرنا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہما وقت جہد کرنا ہے پاک ایشیا کی اسلامتی کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کو خطرات لاہق ہوں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والے انسان ہیں یا پھر شیطانی طاقتیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور پاک ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عملن ان خطرات سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کا ظلمات میں جانے کا خدشہ ہو اس بار بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کچھ انسان جن کے ساتھ چند شیطانی ذریعات بھی جڑی ہوئی ہیں آنے والے وقتوں میں پاک ایشیا کو مٹا دینے کے دھرپے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بھی شتید خطرات کا باعث بن سکتے ہیں جنہیں روکنا ہمارے لئے ازہد ضروری ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عام معاملات کے ساتھ ساتھ شیطانی طاقتوں سے بھی نبود آزمہ ہوتے رہتے ہیں اور اب تک جتنے بھی معورائی معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے مقابلے میں شیطانی طاقتوں کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے اور اس بار جو شیطانی طاقتیں مسلم امہ کو نقصان پہنچانے اور انہیں زیر کرنے کے دھرپے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف بھی اسی طرح سے کمر بستا ہو جائیں جس طرح آپ باقی قیسوں میں ہوتے ہیں اور دشمنوں کو انہی کی زمین پر ڈھیر کر دیتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ کر پاک ایشیا واپس لوٹاتے ہیں اوور ایگزیکٹیو نے ان کے سامنے پوری تمہید بانگتے ہوئے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے چیف لیکن عام قیسوں میں اور معورائی معاملوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے عام قیسوں میں ہمیں انسانوں کے ساتھ ہی مقابلے کرنے پڑتے ہیں اور ان کے بچھائے ہوئے جالوں کو توڑنا پڑتا ہے لیکن معورائی معاملات میں ہمیں شیطانی حد کرنوں کا مقابلہ کرنے اور ان سے بچنے میں شدید دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ہم ایسی سیچویشنز میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا اور شیطانی طاقتیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم دین و دنیا سے یک سر دور ہو جاتے ہیں جسے ہمیں شدید تکلیف اور عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورت سفدر نے کہا تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ مت بھولو کہ حق اور باطل کی لڑائی ازل سے جاری ہے اور ابتک جاری رہے گی شیطان انسانوں کو ورگلانے کے ساتھ ساتھ انہیں نقصان پہنچاتا رہے گا اور یہ انسان کو ہی شرف حاصل ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور شیطان کے خلاف اٹھ کر نہ صرف کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اگر ڈٹ جائے تو شیطان بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جیت ہمیشہ حق کو ہی حاصل ہوتی ہے عورت چیف نے کہا یس چیف آپ بتائیں اس بار کونسا معورائی معاملہ ترپیش ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے عورت جولیا نے اشارے سے سفدر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا معورائی معاملے کے بارے میں تو تمہیں سب کچھ عمران بتا دے گا میں تمہیں جوزف کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس کے پاس پاک ایشیا کی ایک اہم ترین فائل موجود ہے اور وہ اس فائل کے ساتھ غائب ہے اسے غائب کرنے میں بھی اسی معورائی طاقت کا ہی ہاتھ ہے جس نے عمران کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے عورت چیف نے کہا جوزف کے پاس ایسی کونسی فائل موجود ہے جو پاک ایشیا کی اہمیت کی حامل ہے عورت کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے انداز میں کہا میں نے سٹرانگ روم سے ایک فائل جس میں پاک ایشیا کے سٹرکچرز کی تفصیلات تھی نکال کر جوزف کے حوالے کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ یہ فائل سیکرٹری خارجہ سر سلطان کو پہنچا دو وہ فائل لے کر یہاں سے نکل گیا تھا لیکن وہ سر سلطان تک نہیں پہنچ سکا اس کی کار شہر کے ایک چراہے پر ملی ہے لیکن اس میں جوزف ہے اور نہ ہی فائل فائل چونکہ پاک ایشیا اور شگران کی اہم دستاویزات کے حوالے سے ہے اور اس میں پاک ایشیا اور شگران نے مزید کام کرنا تھا اور یہ فائل سر سلطان اپنے ڈیلیگیشن کے لیے شگران لے جانے والے تھے اس لئے فائل ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے اگر جل سے جل فائل انہیں نہ دی گئی تو وہ شگران روانہ نہیں ہو سکیں گے اور پاک ایشیا اور شگران کے درمیان سٹرکچرز کے سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ رک جائے گی جس سے نہ صرف پاک ایشیا بلکہ شگران کو بھی شدید مالی نقصان ہو سکتا ہے اوور اگزیکٹیو نے جواب دیا لیکن چیف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جوزف کسی معورائی سلسلے کا شکار ہوا ہے اور فائل ابھی بھی اسی کے پاس ہے اوور جولیا نے پوچھا اس کا جواب تمہیں عمران ہی دے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ فائل جوزف کے پاس ہی ہے اور جوزف اس وقت امریکہ کے گھنے جنگلوں میں موجود ایک تاریخ کوئے میں کہہ گیا جسے اگر وہاں سے جل سے جل نہ نکالا گیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اوور اگزیکٹیو نے کہا تو ان سب کے چہرے پر شدید حیرت لہرانے لگی فائل کا نام کیا ہے چیف اوور چند لمحے توقف کے بعد جولیا نے اگزیکٹیو سے مخاطب ہو کر پوچھا ٹاپ سیکرٹ فائل ہے جسے ٹی ایس فائل کہا جاتا ہے فائل پر اس میں موجود سٹف کوٹیڈ ہے اس لیے نہ تو وہ پھڑ سکتی ہے اور نہ ہی انہیں پانی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے فائل ابھی تک محفوز ہے اوور چیف نے کہا تو کیا ہمیں جوزف اور اس کے پاس موجود ٹی ایس فائل کے لیے فریقہ کے گھنے جنگلوں میں جانا ہوگا اوور تنویر نے پوچھا ہاں معورائی سلسلہ جس کی تفصیل امران آپ کو بتائے گا اور جوزف جو افریقہ کے گھنے جنگلوں کے تاریخ کوئے میں قید ہے یہ اب انہی جنگلوں سے جڑے ہوئے ہیں اوور چیف نے کہا یس چیف اوور جولیا نے کہا امران میں تمہیں ہدایات دیتا ہوں کہ تم اپنا مسکرہ پن چھوڑ کر انہیں اس معاملے میں تفصیل کے ساتھ بریف کرو اور انہیں ایک ایک بات بتا دو تاکہ یہ تمہارے ساتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جا کر تمہارا بھرپور انداز میں ساتھ دے سکیں اور پروفیسر کی بلیک ایجنسی کے ساتھ ساتھ ان معورائی طاقتوں کا بھی مقصد حاصل کر سکیں جو انسانیت کی بقا کی دشمن بنی ہوئی ہے اوور ایکزیکٹیو نے امران سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب چونک کر امران کی طرف دیکھنے لگے اور پھر یہ دیکھ کر ان سب کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہت آگئی چیف کی بات سن کر امران کے چہرے پر غصہ اوبھر آیا اور اس کا جسم یوں کامپنا شروع ہو گیا جیسے چیف کا سخت انداز سن کر اسے جاڑے کا بخار چڑ گیا ہو یس یس چیف میں انہیں ابھی بریف کر دیتا ہوں آپ فکر نہ کریں میں انہیں ایک ایک تفصیل بتا دوں گا یہ بار بار پوچھیں گے تب بھی میں انہیں بار بار بتاؤں گا چاہے انہیں بتانے کے لیے مجھے یہاں رات بھر کئی ہفتے یا کئی مہینے ہی کیوں نہ رکنا پڑے جب تک یہ ساری تفصیلات نہیں جان لیں گے نہ میں یہاں سے جاؤں گا اور نہ ہی انہیں کہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ یہ واشروع میں بھی نہیں جا سکیں گے یہ تمام تفصیل انہیں ازبر کر کے چھوڑوں گا اور امران نے کہا تو ان سب کی مسکراہتیں گہری ہو گئی امران سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی ایکزیکٹیف سے ہاتھ کر گیا اور ظاہر ہے اس کا انداز مسخرانہ ہی تھا امران ہی ایک ایسا انسان تھا جو ایکزیکٹیف کے سامنے اس طرح بات کر لیتا تھا ورنہ تو سب کی ایکزیکٹیف سے بات کرتے ہوئے بھی جان جاتی تھی میں نے تمہیں سنجیدگی اختیار کرنے کا کہا ہے فضول بکواس کرنے کا نہیں اوور ایکزیکٹیف نے غرر آ کر کہا میں سنجیدہ ہوں چیف آپ بے شک مجھ سے جولیا کے بھائیوں کی قسم لے لیں اوور امران نے کہا تو وہ سب بے اختیار دھیمے انداز میں ہنس پڑے جبکہ تنویر اسے تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گیا امران معاملہ انتہائی حساس اور خوفناک ہے تمہارا یہ انداز تمہارے اور جوزف کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس لئے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ سنجیدہ ہو جاؤ ورنہ اس معاملے سے میں تمہیں باہر نکال دوں گا اور ممران کو ہی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں بھیج دوں گا اور تمہارے بغیر بھی یقینا یہ کامیاب ہو جائیں گی مگر تم یہ مت بھولو کہ جوزف تمہارا ساتھی ہے اور پاک ایشیا کی ٹاپ سیکرٹ فائل اس کے پاس ہے اگر وہ فائل واپس نہ ملی تو میں اس کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال کر تمہیں شوٹ کروا دوں گا اوور ایکزیکٹیو نے غسیلے لہجے میں کہا تم امران نے واضح طور پر امران کے چہرے سے رنگ اٹھتے دیکھا نا نہیں نو چیف اتنی جلدی مجھے گولی نہ مروانا گولی مارنے سے پہلے میری شادی ضرور کروا دینا تاکہ میرا جنازہ جائز ہو جائے ارے ارے امران نے پہلے اپنے مقصود انداز میں کہا اور پھر اس نے بخلا کر اپنے موپر ہاتھ رکھ لیا جولیا امران اگر تفصیل بتانے کی بجائے فضول بکواس کرنا شروع کر دے تو اسے گولی مار دینا اگزیکٹیو نے جولیا کو حکم دیتے ہوئے کہا یس چیف اگزیکٹیو نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس میں سے ایک اپنا منی پسٹل نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا اسے پسٹل نکالتے دیکھ کر امران کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ جولیا کی طرف مترہن نظروں سے دیکھنے لگا اگزیکٹیو نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو جولیا اور باقی سب امران کی طرف دیکھنے لگے جس کی نظریں جولیا کے سامنے پڑے ہوئے پسٹل پر جمع ہوئی تھی اب شروع ہو جاؤ ورنہ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز سے پسٹل اٹھا کر اس کا رخ امران کی طرف کر دیا جولیا کو اس طرح امران پر پسٹل اٹھاتے دیکھ کر تنویر کے چہرے پر سکون کے تاثرات اُبھر آئے جولیا کو پسٹل اپنی طرف کرتے دیکھ کر امران کا موں کھولا اور پھر وہ کسی نون سٹاپ ٹیپ کی طرح چلنا شروع ہو گیا وہ ان سب کو اپنے دائیں ہاتھ پر بننے والے سیاہ بچو سے شروع ہونے والے واقعات کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ کٹانگا دیوی کی سیاہ چہرے اور قدیم کتاب سے کٹانگا دیوی کے بارے میں معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی بتا رہا تھا جو اسے گورے گاؤں کے گورے بابا نے بتائی تھی امران سے اس قدر حیرت انگیز اور انوکی باتیں سن کر ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی وہ سب امران کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں امران کی کسی ایک بات پر بھی یقین نہ آ رہا ہو اور امران انہیں کوئی ہوش ربائی داستان سنا رہا ہو تو کیا ہمیں اسرائیلی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ کٹانگا دیوی اور اس کی شیطانی طاقتوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا ساری تفصیل سن کر جولیا نے پوچھا کٹانگا دیوی کی ہی نہیں ہمیں پروفیسر رونال کی بھی شیطانی ذریعات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا تعلق بھی شیطان سے ہے امران نے جواب دیا کیا جوزف کی گیر مجھوڑی میں ہمارا معورائی طاقتوں سے لڑنا مشکل نہیں ہو جائے گا سفدر نے کہا یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے اگر انسان حق پر ہو تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ کیا کہتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی ہمارے پاس روشنی کی طاقت ہے اور ہمارے پاس مقدس کلام ہے جو تاریکی کی اس دنیا کو چیر سکتا ہے اور ہمیں تمام مشکلات سے نجات بھی لاسکتا ہے امران نے جواب دیا لیکن آپ کٹانگا دیوی کو فنہ کیسے کریں گی کیا اس کا کوئی طریقہ جانتے ہیں آپ کیپٹن شکیل نے پوچھا جب وہ سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا افریقہ کے جنگلوں میں ہمیں اور بھی بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہے کٹانگا دیوی اس وقت تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک ہم اسے اس کے مطفن سے باہر نہیں نکال لیں گی وہ بھی صورت میں کہ ہم اسے مطفن سے نکالنے کے بعد اس کا چہرہ اسے واپس نہیں دیں گی افریقہ کے جنگلوں میں ہمیں ہترناک راستوں اور جنگلی حیات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور پھر پروفیسر انال بھی ہمارا مخالف ہے جس کا تعلق معورائی دنیا سے ہے لیکن افریقہ کے جنگلوں میں کٹانگا کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف معورائی طاقتیں استوال نہیں کر سکے گا اس لئے اسے ہم سے روایتی انداز میں ہی مقابلہ کرنا پڑے گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم افریقہ کے جنگلوں تک پہنچنے اور تاریخ کوئن ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ جائے گا کیا تب تک جوزف کوئن میں بہوشی کی حالت میں زندہ رہ سکے گا تنویر نے پوچھا اسے کٹانگا نے بہوش کیا ہے جس کی وجہ سے اسے نہ تو بھوک کا احساس ہوگا نہ پیاس کا اس کے علاوہ اسے حشرات الارض بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اس لئے اس کی زندگی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ کٹانگا خود جا کر اسے حالات نہیں کر دے اور کٹانگا کو میرے پاس موجود اپنے چہرے سے مطلب ہے اس لئے وہ کسی بھی صورت میں جوزف کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گی عمران نے جواب دیا تمہارے ہاتھ پر جو سیاہ بچھو بنایا گیا تھا تم کہہ رہے تھے کہ اس سیاہ بچھو کے نشان کی وجہ سے ایک کہ تمہیں معفوکل فطرت طاقتیں مل گئی تھی اور دوسرا یہ کہ اس نشان کی وجہ سے کٹانگا دیوی تم پر نظر رکھے ہوئے تھی اب جبکہ گورے بابا نے تمہارے ہاتھ سے سیاہ بچھو کا نشان ختم کر دیا ہے تو کیا اس کا علم کٹانگا دیوی کو نہیں ہوگا اور وہ یہ نہیں سمجھ جائے گی کہ تم افریقہ کے جنگلوں میں اسے اس کا چہرہ واپس کرنے نہیں بلکہ اسے نقصان پہنچانے آ رہے ہو جولیا نے پوچھا نہیں کٹانگا کو اس بات کا کبھی علم نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ سے اس کی طاقت کا نشان مٹا دیا گیا ہے اس نے یہ نشان میری افاظت کے لئے بنایا تھا یہ میری ہی سواب بھی پر تھا کہ میں اس طاقت کا استعمال کروں یا نہ کروں میں افریقہ کے گھنے جنگلات میں جاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر ویسا ہی ایک سیاہ بچھو کا سٹیکر لگا لوں گا جسے دے کر کٹانگا یہی سمجھے گی کہ یہ وہی نشان ہو جو اس نے میرے ہاتھ پر بنایا تھا اس لئے وہ ہم پر حملہ کرنے یا ہماری چال سمجھنے میں ناکام رہے گی اور ہم اس تک پہنچ کر اسے حریشہ کے لئے جہنم واصل کر دیں گی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اب ہمیں فریقہ کب روانہ ہونا ہے کیپٹن شکیل نے پوچھا چیف اس سلسلے میں ہمارے کاغذات بنوا رہے ہیں اور ہمارے سفر کا بندبست کر رہے ہیں جیسے ہی سارا کام پورا ہو جائے گا ہم یہاں سے نکل جائیں گے عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا افریقہ میں ہمیں اپنی فازت کے لئے اسلحہ اور ضرورت کا دوسرا سمان بھی چاہیے ہوگا یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا تنویر نے پوچھا افریقہ کے ساحلی علاقے کیوگاز میں ہمارا ایک فارن ایجنٹ موجود ہے چیف نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ وہاں ہمیں ہماری ضرورت کا سارا سمان مہیا کر دے گا عمران نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم افریقہ جانے کے لئے تیار ہیں جوزف کی واپسی کے ساتھ ساتھ اگر انسانیت کی بھلائی کے لئے ہمیں پروفیسر رونالڈ اور اس کی شیطانی طاقتوں اور کٹانگا اور اس کی شیطانی طاقتوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے تو ہم کریں گے ہم اس وقت تک بیچے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہم پروفیسر رونالڈ اور کٹانگا کو ختم نہیں کر سکتے سفدر نے کہا تو پھر جا کر تم سب تیاری کرو ہو سکتا ہے کہ چیف کی طرف سے ہمیں آج رات کا ہی گرین سگنل مل جائے اور ہمیں افریقہ جانے کے لئے آج رات کو ہی سفر کرنا پڑے عمران نے کہا کیا اس مشن میں ہم پانچوں ہی جائیں گے باقی میں عمران نہیں جائیں گے جولیا نے پوچھا نہیں اس کام کے لئے ہم پانچ ہی کافی ہیں زیادہ بیڑ بار جمع کرنے سے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس لئے جتنی نفری کم ہوگی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا عمران نے جواب دیا تو ان سب نے اس بات میں سر ہیلا دی عمران انہیں سنجیدگی سے کٹانگا اور پروفیسر رونالڈ کے بارے میں تفصیل بتانا شروع ہو گیا تاکہ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ ان تمام مرحلوں سے بخیروں کو بھی نکل جائیں مہتانہ کے چہرے پر شدید پریشانی اور کوفت کے اثرات دکھائی دے رہے تھے وہ پرنسیز راسکر کے دفتر میں موجود تھی اور میز کے سامنے نہایت بچینی کی عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اس نے پروفیسر رونالڈ کے پاس سے واپس آ کر ایک بار پھر اپنی طاقتوں کے ذریعے عمران کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن اسے عمران کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا یوں لگ رہا تھا جیسے عمران اس کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا ہو یا پھر وہ کسی ایسی جگہ جا کر چھپ گیا ہو جہاں مہتانہ اور اس کی شیطانی طاقتوں کا داخلہ ممکن نہ ہو مہتانہ نے پرنسیز راسکر کے گھروپ کو بھی عمران کی تلاش میں شہر بھر میں دوڑا رکھا تھا لیکن تحال اس کی طرف سے کوئی بھی حوصلہ افزار پورٹ نہیں ملی تھی اور انہیں بھی شہر بھر میں عمران کہیں دکھائی نہیں دیا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا مہتانہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں عمران کٹانگا دیوی کا چہرہ لے کر افریقہ کے جنگلوں کی طرف ہی نہ نکل گیا ہو جس کی وجہ سے وہ اسے پاک ایشیا میں کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی چند شیطانی طاقتوں کو افریقہ کے جنگلوں کے آس پاس بھی روانہ کیا کہ وہ عمران کے بارے میں پتہ لگائیں وہ کہاں ہیں لیکن ان کی طرف سے ابھی اسے یہی بتایا گیا کہ عمران نہ تو افریقہ میں ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسے راستے پر سفر کر رہا ہے جو افریقہ کے گھنے جنگلوں کی طرف جاتا ہو عمران کا اس طرح گائب ہونا مہتانہ کو بہت کھل رہا تھا اسے اب پروفیسر رونال کا انتظار تھا جو عمران تک پہنچانے کے لیے اسے شیطانی سیاہ ہنڈیا دینے والا تھا جس سے نہ صرف عمران کا پتہ جل جاتا بلکہ وہ سیاہ ہنڈیا کا شکار ہو کر بھموش ہو سکتا تھا اور پھر مہتانہ کا اس تک پہنچنا آسان ہو جاتا اب مہتانہ پرنسیز راسکل کے آفیس میں پروفیسر رونال کی کال کی ہی منتظر تھی پروفیسر رونال کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں تھی وہ معورائی دنیا میں اس حد تک آگے نکل چکا تھا کہ اسے دنیا کی کسی بھی حصہ میں جانے کے لیے کسی بھی سواری کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ ایک جگہ سے غائب ہو کر آسانی سے دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا اس کی طاقتیں چونکہ لا محدود تھی اس لیے وہ اپنے ساتھ بے شمار افراد کو بھی غائب کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچا سکتا تھا مہتانہ کو پروفیسر رونال کا پیغام ملا کہ وہ آج کسی بھی وقت سنگھونا لے کر اس کے پاس آ سکتا ہے اس کے لیے مہتانہ بڑی بے سبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہاں رہ گئے ہو پروفیسر تمہارے انتظار میں میری بچینی بڑھتی جا رہی ہے جلدی آؤ مہتانہ نے ادھر ادھر تہلتے ہوئے بڑے بچین لہجے میں کہا اسی لمحے دروازے پر دستگ ہوئی تو وہ چونک پڑھے اور مر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے ییس مہتانہ نے انچی آواز میں کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور پروفیسر انال مسکراتا ہوا اندر آ گیا پروفیسر انال کو دیکھ کر مہتانہ کا چہرہ کھیل اٹھا پروفیسر انال کے ہاتھ میں سیاہ رنگی ایک چھوٹی ہنڈیا تھی جس کے موپر اس نے سرک کپڑا ڈال رکھا تھا اور یہ کپڑا ایک رسی سے ہنڈیا کے موپر بندہ ہوا تھا تم آگئے پروفیسر میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اور یہ سنگھونا ہی ہے نا مہتانہ نے پہلے پروفیسر اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ رنگی ہنڈیا کی طرف مسرد بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ سنگھونا ہے جسے میں نے تمہارے کہنے پر خاص طور پر اس عمران کے لیے تیار کیا ہے اس ہنڈیا کو بس یہاں سے چلانے کی دیر ہے اس کے بعد یہ خود بہت ٹھیک اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں عمران موجود ہوگا عمران دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یا کسی بھی جگہ چھپا ہوا ہو یہ ہنڈیا اسے خود ہی ڈھونڈ لے گی اور اس کے سر پر پھٹ کر اسے طویل مدد کے لیے بہوش کر دیگی میں نے اس ہنڈیا پر ایسا جادو کیا ہے جس کی وجہ سے عمران ایک بار بہوش ہو گیا تو پھر اسے کسی بھی صورت میں ہوش نہیں آسکے گا تم چونکہ شیطانی ذریعت ہونے کی وجہ سے عمران سے زبردستی کٹانگا دیوی کا مسکاٹ حاصل نہیں کر سک ہوگی اس لیے میں نے تمہارے ساتھ جانے کا سوچا ہے جیسے ہی عمران اس ہنڈیا کا شکار ہو کر بہوش ہوگا میں تمہارے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں عمران پڑا ہوا ہوگا پھر میں عمران سے کٹانگا کا مسکاٹ چھین لوں گا اور عمران پر ایسا جادو پھونگ دوں گا کہ تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکو عمران سے کٹانگا کا مسکاٹ حاصل کرنے کے بعد میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا اس لیے تم اسے جس قدر جلد ہلاک کر دھوگی میرے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا پروفیسر رونال نے مسلسل بھولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پروفیسر تم جیسا مناسب سمجھو ویسا ہی کرو میں تمہارے ہر حکم کی پابند ہوں مہتانہ نے مہتبانہ لہجے میں کہا تو چلو باہر چلو تاکہ میں سیاہ ہڈیا کو چلا دوں اور یہ جا کر عمران کے سر پر پھٹ جائے پروفیسر رونال نے کہا چلو مہتانہ نے کہا ایسے نہیں پہلے یہ دیکھ لو کہ اس عمارت میں تمہارے اور میرے سوا کوئی اور تو موجود نہیں سنگھونا کو میں اسی صورت میں چلا سکتا ہوں جب اسے ہم دونوں کے سوا کوئی نہ دیکھے اگر کسی نے ہمیں سنگھونا کو چلاتے ہوئے دیکھ لیا تو سیاہ ہنڈیا یہی پھٹ جائے گی اور اس کے جادو کا ہم دونوں شکار بن جائیں گی پروفیسر رونال نے کہا اوہ یہاں تو پرنسیز راسکل کے گروپ کے افراد موجود ہیں کیا میں ان سب کو یہاں سے نکال دوں مہتانہ نے کہا ہاں جاؤ ان سب کو یہاں سے باہر بھیجو اور پھر تم پوری عمارت کا جائزہ لو اس عمارت کے کسی درخت پر ایک پرندہ تک موجود نہیں رہنا چاہیے پروفیسر رونال نے کہا تو مہتانہ نے اس بات میں سر ہی لایا اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں بھی اڑا دیا ہے اس کے علاوہ لون میں جو حشرات الارض موجود تھے میں نے ان سب کو بھی ختم کر دیا ہے اب ہم باہر جا کر آسانی سے سنگھونا کو چلا سکتے ہیں مہتانہ نے کہا گوڈ شو آؤ پھر یہ کام ابھی اور اسی وقت کر لیں تاکہ ہم جل سے جلد عمران تک پہنچ سکیں پروفیسر رونال نے کہا تو مہتانہ نے اس بات میں سر ہی لا دیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر آگئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے باہر ایک لون میں آگئے جہاں ایک چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا تھا گارڈن میں چند رکھ بھی موجود تھے اور کناروں پر کیاری بھی بنی ہوئی تھی اور جہاں مختلف اقسام کے بیل بوٹے بھی تھے باہر مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی پروفیسر رونال اور مہتانہ لون کے این وست میں آ کر کھڑے ہو گئے پروفیسر رونال غور سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا چند لمحے وہ چاروں طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سیاہ ہنڈیا نیچے رکھی اور پھر اس نے جیب سے ایک باریک دھار والا خنجر نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اس نے آنکھیں بند کی اور موہ ہی موہ میں کچھ بربڑانا شروع ہو گیا چند لمحے تک وہ اسی طرح سے تیز تیز ہونٹ چلاتا رہا پھر وہ آنکھیں کھولے بغیر جھکا اور اس نے ایک خنجر کی نوک سے سیاہ ہنڈیا کے گیر ایک ہسار سا بنانا شروع کر دیا آنکھیں بند ہونے کے باوجود اس نے نہایت صفائی سے ہنڈیا کے گیر ایک ہسار کھیچ دیا ہسار بنا کر وہ ایک بار پھر سیدھا ہوا اور پھر موہ ہی موہ میں کچھ پڑنا شروع ہو گیا اس دیر تک وہ اسی طرح سے پڑتا رہا پھر اس نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی پروفیسر رنالد نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا کر زور سے اپنے دائیں ہاتھ کی اٹھیلی پر مار دیا اس ہاتھ پر کٹ لگا اور تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا جیسے ہی پروفیسر رنالد کے ہاتھ سے خون نکلا اس نے اپنا ہاتھ دائرے میں رکھی ہوئی سیاہ ہنڈیا کے اوپر کر دیا اس کے ہاتھ سے خون نکل کر ہنڈیا کے مو پر بندے ہوئے سرخ کپڑے پر گرنا شروع ہو گیا جیسے ہی سیاہ ہنڈیا پر خون گرنا شروع ہو گیا ہنڈیا کے نیچے سے ہلکی ہلکی دھول سی اٹھی ہوئی دکھائی دی اور ساتھ ہی زونزون کی آوازیں آنے لگیں پھر اچانک ہنڈیا خود بہت زمین سے قدرے اوپر اٹھی اور اس نے آہستہ آہستہ انٹی کلوک انداز میں گھومنا شروع کر دیا پروفیسر رونال کپڑے پر مسلسل خون گرا رہا تھا جیسے جیسے خون گر رہا تھا ہنڈیا کے گھومنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور زونزون کی آوازوں میں بھی زافہ ہوتا جا رہا تھا چند دمہوں تک پروفیسر رونال ہنڈیا کے مو پر موجود سرخ کپڑے پر خون گراتا رہا پھر اس نے فورا اپنا ہاتھ پیچھے اٹھا لیا جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اسی لمحے تیزی سے گھومتی ہوئی ہنڈیا اوپر اٹھی اور نہایے تیزی سے بلندی کی طرف بڑھتی چلے گئے ہنڈیا کے ساتھ ساتھ پروفیسر رونال کے ہاتھ بھی اوپر اٹھتے جا رہے تھے ہنڈیا جب چار پھر تک بلند ہو گئی تو پروفیسر رونال نے اپنے ہاتھ روک لیے اس کے ہاتھ رکتے ہی ہنڈیا بھی ہوا میں مولنگ ہو گئی البتہ وہ تیزی سے گھوم رہی تھی جاؤ سنگونا جاؤ سیاہ ہنڈیا کے گھومنے کی رفتار اور تیز ہو گئی اور وہ زونزون کی تیز آوازیں نکالتی ہوئی انتہائی تیزی سے شمال کی طرف اٹھتی چلی گئی جاؤ موتانہ سنگونا کے پیچھے جاؤ اور جیسے ہی سنگونا عمران پر حملہ کرے تم عمران کے گرد سیاہ حلقہ بنا دینا تاکہ کوئی اور اس کی مدد نہ کر سکے جیسے ہی تم عمران کے گرد سیاہ حلقہ بناوگی میں فوراں وہاں پہنچ جاؤں گا اور عمران سے بلیک بوکس چین لوں گا جس میں کٹانگا دیوی کا مسکارٹ موجود ہے پروفیسر رونالڈ نے ہنڈیا کو شمال کی طرف جاتے دیکھ کر موتانہ سے مخاطب ہو کر کہا اوکے پروفیسر نہ جا رہی ہیں موتانہ نے کہا اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑا تو اچانک اس کے گرد دھوان سا پھیلتا گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئے میں مکمل طور پر چھپ گئے اور پھر دھوان ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا دھوئے کے تحلیل ہوتے ہی موتانہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی سیاہ ہنڈیا کو جاتے اور موتانہ کو غائب ہوتے دیکھ کر پروفیسر رونالڈ نے قدم بڑھائے اور ٹھیک اس دائرے کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا جسے اس نے خنجر کی نوک سے سیاہ ہنڈیا کے گھٹ بنایا تھا بائرے میں آتے ہی اس نے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر شکانیت کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے کے ازلات پھڑکنا شروع ہو گئے عمران نے افریقہ کا ساہری علاقے کیوگاس جانے کے لیے ایک تیارہ چارٹٹ تیار کرا لیا تھا اس تیارے میں اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے استعمال میں آنے والا ضروری سمان بھی رکھوا لیا تھا باقی سمان انہیں کیوگاس میں ایک فارن ایجنٹ محیہ کرنے والا تھا جو ان کا کیوگاس میں اپنی تیم کے ساتھ انتظار کر رہا تھا عمران اور اس کے ساتھی ایک کارمیھ سوار عمران اور اس کے ساتھی ایک کارمیھ سوار ائرپورٹ کی طرف پڑھے جا رہے تھے ان کا تیارہ کیوگاس جانے کے لیے تیار تھا عمران نے کال کر کے انہیں ایک جگہ بھلالیا اور پھر وہ ایک ہی کار میں سوار ہو کر ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے کار کی ڈرائیون سیٹ پر عمران تھا اس کی سائٹ سیٹ پر جھولیا تھی جبکہ تنویر، سفدر اور کیپٹن شکیل پیچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے چیف نے یہ اچھا کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک یوگاز تک کے لیے چارٹر تیارہ تیار کرا لیا ہے ورنہ ہمیں ایک یوگاز تک پہنچنے کے لیے مختلف موالک کا سفر کرنا پڑتا اور بار بار فلائٹس بدلنی پڑتی کیپٹن شکیل نے کہا ہاں گو یہ تیارہ بھی فیول اور فٹس چیکنگ کے لیے مختلف موالک میں ضرور لینڈ کرے گا لیکن ہمیں بار بار فلائٹس بدلنی کی زہمت نہ ہو اور ہم اس تیارے کے ذریعے ڈرائیون کیوگاز پہنچ جائیں گی جس سے ہمارا خاصا وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا سفدر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا چارٹر تیارے سے جانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس تیارے میں اپنی مرضی کا سامان لے جا سکتے ہیں ورنہ عام فلائٹس میں تو ہم اپنے ساتھ ایک معمولی سا خنجر بھی نہیں لے جا سکتے تنویر نے کہا تم جیسے انسان کے پاس خنجر تو کیا ایک چھوٹی سی سوئی بھی نہیں ہونی چاہیے کیا معلوم تم کسے کب سوئی چبو کر ہی ہلا کر دو عمران نے کہا تو ان سب کے ہونٹوں پر مسکراہتیں آگئی میں اتنا بھی سک دل نہیں ہوں کہ بلا وجہ دوسروں کو سوئیے چبو چبو کر خنجر مار کر ہلا کر تابیروں تنویر نے مو بنا کر کہا سک دل نہیں مگر سنگ دل تو ہو یہ تو مانتے ہو نا تم عمران نے مسکرا کر کہا سک دل اور سنگ دل ہونے میں کیا فرق ہے اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں سنگ دل ہوں تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا کہا تو کسی نے نہیں لیکن تم جب بھی مجھ سے بات کرتے ہو تو غصہ ہر وقت تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے تم نہ صرف مجھ سے روکی انداز میں بات کرتے ہو بلکہ تمہارا بس چلے تو تم مجھے سچ مجھ شوٹ کر دو مجھے بلا وجہ شوٹ کرنے کا خیال سنگ دل ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا تم نہ موقع دیکھتے ہو نہ محل بس بے تکی ہاں نہ شروع کر دیتے ہو بعض اوقات تو تمہاری باتوں سے مجھے اس قدر شرید حصہ آ جاتا ہے کہ واقعی تمہیں شوٹ کر دینے کو دل چاہتا ہے مگر میں خود پر جیسے تیسے قابو پا ہی لیتا ہوں تنویر نے اس بار حسبے خلاف مسکراتے ہوئے کہا شکر ہے کہ تم خود پر قابو پا لیتے ہو ورنہ نہ جانے کتنی بار تمہاری ہونے والی بھابی کا سوہاگ اوجڑ چکا ہوتا کیوں جولیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا عمران نے کہا تو وہ سب بے اکتیار ہس پڑے شکر ہے اس بار آپ کے مزاق کرنے کا انداز تو بھگلا ورنہ آپ تو تنویر کو مس جولیا کا بھائی بنا کر اسے واقعی ہر وقت غصہ دلا دیتے تھے سفتر نے ہستے ہوئے کہا تو تنویر اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا ضروری نہیں کہ میں اس سے ہر وقت ایک ہی بات منواتا رہوں اسے اگر جولیا کا بھائی بننے میں اتراز ہے تو یہ میرا بھی تو بھائی بن سکتا ہے نا عمران نے کہا تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا عمران نے پہلی بار اسے جولیا کی بجائے اپنا بھائی بنانے کی بات کی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں میں تمہارا بھائی بننے کو تیار ہوں آج سے تم میرے بڑے بھائی ہو اب خوش تنویر نے سوچے سمجھے بغیر تیز تیز بولتے ہوئے کہا ہاں بہت خوش ہوں اب میں جس سے بھی چاہوں شادی کروں گا تم اسے اپنی بھابی تسلیم کرنے سے انکار تو نہیں کروگے نا عمران نے اسی انداز میں کہا کیا مطلب تنویر نے جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا مطلب میں تمہیں بھاد میں بتاؤں گا پہلے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور جب میری شادی ہوگی تو میری ہونے والی بیوی ظاہر ہے تمہاری بھابی ہی ہوگی عمران نے کہا کس سے تمہاری شادی ہوگی کس سے شادی کروگے تم تنویر نے اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا عمران کی بات کا مطلب سمجھ کر جولیا اور اس کے باقی ساتھ ہی مسکرا رہے تھے چھوٹے بھائی جان جو بھی ہوگی ضروری تو نہیں یہ وہ جولیا ہی ہوگی عمران نے کہا ٹھیک ہے تم جس سے بھی شادی کروگے میں اسے اپنی بھابی تسلیم کروں گا تنویر نے کہا مبارک ہو جولیا اب ہمارے راستے میں کسی ظالم سماج کی دیوار نہیں ہے اس مشن سے واپس آتے ہی ہم تنویر کی حاش کا احترام کریں گے عمران نے کہا تو تنویر غرہ کر رہ گیا کوئی حال نہیں ہے عمران صاحب آپ کا آپ کسی نہ کسی طرح سے تنویر کو اپنی باتوں کے جال میں لپیٹ ہی لیتے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا کیا کروں یہ میرا چھوٹا بھائی جو ٹہرا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہس پڑے جبکہ تنویر برے برے مو بنانا شروع ہو گیا عمران ائرپورٹ جانے کے لیے لانگ روٹ کی بجائے شارٹ روٹ پر جا رہا تھا یہ روٹ ایک نواحی علاقے میں موجود ایک جنگل سے گزرتا تھا عمران جنگل میں بنی ہوئی ایک سڑک پر کار دوڑائے جا رہا تھا ابھی وہ جنگل کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ اچانک کار نے زور زور سے جھٹکے کھانا شروع کر دیئے ارے یہ کیا یہ کار اس قدر جھٹکے کیوں کھا رہی ہے عمران نے حیرت دھرے لہجے میں کہا اس نے فیول بتانے والے میٹر پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کہ میٹر کے مطابق کار کا فیول ٹینک خالی تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی آتے ہوئے راستے سے ہم نے کار کی ٹینکی فل کروائی تھی پھر اتنی جلدی فیول کیسے ختم ہو گیا عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ سب بھی چونکر فیول شو کرنے والے میٹر کی طرف دیکھنے لگے جس کے مطابق کار کی ٹینکی فیول سے مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی ہاں واقعی ہم نے ابھی اتنا بھی سفر نہیں کیا کہ اتنی جلدی کار کا پیٹرول ختم ہو جائے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کار بار بار جھٹکے کھا رہی تھی اور پھر کچھ دور جانے کے بعد کار کا انجن بند ہوتا چلا گیا عمران نے چلتی کار کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کار کا انجن ہر بار گھرا کر خاموش ہو جاتا آخر کچھ دور جا کر عمران کو مجبوراں کار روکنی پڑے کار سڑک کے بیچوں بھیج رک گئی تھی اس سڑک کی دونوں طرف گنے درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا جہاں ان کے سیوا کوئی زیروح موجود نہیں تھی کہیں کار کا فیول لیک تو نہیں ہو گیا کیپٹنٹ شکیل نے کہا اور اپنی سائٹ کا دروازہ کھول کر کار سے باہر آ گیا اس نے کار کے پیچھے دیکھا لیکن وہاں بیٹھے ہوئے پیٹرول کا کوئی نشان بھی موجود نہیں تھا وہ سب بھی کار سے باہر آ گئے سفدر نے جھک کر کار کی ٹینکی کے نیچے جھان کر دیکھا لیکن ٹینکی میں کوئی لیکیج نہیں تھی پیٹرول لیک نہیں ہوا ہے سفدر نے کہا تو پھر ٹینکی خالی کیسے ہو گئی پھول ٹینکی سے تو ہم آنے جانے کا سفر کر سکتے تھے لیکن اب ٹینکی یوں خالی ہو گئی جیسے اس میں ہم نے پیٹرول نام کی کوئی چیز جلوائی ہی نہیں عمران نے حیرت دھرے لہجے میں کہا ہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیٹرول پم سے ہماری کار کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالا ہی نہیں گیا جب پم سے پیٹرول ڈالا جا رہا تھا تو میٹر کے مطابق ٹینکی پھول ہو چکی تھی جولیا نے کہا اب کیا کریں ائرپورٹ یہاں سے چار میل دور ہے کار میں پیٹرول نہیں ہے اور اس طرف کسی اور گاڑی کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے یا ہمیں ائرپورٹ تک جانے کا باقی سفر پیدل ہی دے کرنا پڑے گا جولیا نے کہا ظاہر ہے اب ہم کار کو دھکا دے کر تو ائرپورٹ تک نہیں لے جا سکتے ائرپورٹ پر ہمارا جانا ضروری ہے کار کا نہیں عمران نے مسکرا کر کہا ہم کار کا پیٹرول ابھی ختم ہونا تھا تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اچانک انہیں جنگل میں کسی کے دورتے قدموں کی آوازیں سنائی دی دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر وہ بری طرح سے چونک پڑے انہیں یہ آوازیں دائے طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی پھر اچانک انہوں نے درختوں کے بیچ میں سے ایک بوڑے آدمی کو دوڑ کر اس طرف آتے دیکھا اس بوڑے نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ شکل و صورت سے کوئی بھکاری معلوم ہو رہا تھا بوڑے کی داری موچیں بہت بڑی ہوئی تھی اور اس کے سر پر ایک پرانا سا امامہ دکھائی دے رہا تھا وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے بوڑا اس تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے بے تہاشہ بھاگ رہا ہو بوڑے کی نظر ان پر پڑی تو وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آ گیا کیا بات ہے بابا آپ اس قدر بدحواسی کے عالم میں کیوں بھاگ رہے ہیں کیا ہوا ہے سفدر نے آگے بڑھ کر اس بوڑے سے مخاطب ہو کر ہم دردانہ لہجے میں پوچھا بوڑے کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف کے تاثرات نمائی تھے وہ بار بار سر اٹھا کر درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ جنگل میں درختوں کے اوپر مجود کسی اٹھی ہوئی چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہو وہ آ رہا ہے اس سے بچو بوڑے نے اسی طرح درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کون آ رہا ہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ عمران نے حیرت دھرے لہجے میں پوچھا تم تم عمران ہو نا بوڑے نے عمران کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس کے موں سے اپنا نام سن کر عمران بیک تیار چونک پڑا باقی سب بھی بوڑے کے موں سے عمران کا نام سن کر چونک پڑے ہاں میں عمران ہوں مگر آپ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا میرا نام عبد الرحیم ہے مجھو تمہارے پاس گورے بابا نے بھیجا ہے بوڑے نے کہا اور گورے بابا کا نام سن کر عمران ایک بار پھر چونک پڑا گورے بابا نے اوہ کیا کہا ہے انہوں نے اور آپ ہمیں یہاں سے بچنے کا کہہ رہے ہیں عمران نے کہا ایک شیطان کے چیلے نے تم سے کٹانگا کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے سنگونا تیار کیا ہے اور اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے سنگونا چھوڑ بھی دیا ہے جو کسی بھی وقت تمہارے سر پر آ کر پھٹ سکتا ہے اور اگر وہ تمہارے سر پر پھٹ گیا تو پھر تم شیطانوں کے جال میں بری طرح سے پھنس جاؤ گی جس سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا اور تمہارے ساتھی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گی اس لیے سنگونا سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو بوڑے نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر عمران کے چہرے پر ٹھوس ٹٹانو جیسی سنجیدگی تھی جولیا اور باقی سب بھی حیرت سے بوڑے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اس کی کسی بات کا مطلب ہی سمجھنا آیا ہو سنگونا سے آپ کی مراد کالے شیطان کی سیاہ ہنڈیا ہے جس میں گلازت ڈال کر کسی انسان پر اس کا وار کر کے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا ہاں سیاہ ہنڈیا تمہارا شکار کرنے کے لیے سیاہ ہنڈیا چلا دی گئی ہے وہ کبھی بھی یہاں آ سکتی ہے اس سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ بوڑے نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس سے مزید کچھ پوچھتا بوڑا تیزی سے مڑا اور جس تیزی سے وہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا تھا اسی تیزی سے وہ پلٹ کر بھاگتا چلا گیا ارے ارے آپ کہاں جا رہے ہیں میری بات سنیں بوڑے کو بھاگتے دیکھ کر عمران تیزی سے بوڑے کے پیچھے لپکا لیکن بوڑے کے بھاگنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ عمران جیسا انسان بھی اس کی گرد نہیں پاسکا تھا بوڑا تیزی سے بھاگتا ہوا درختوں کے پیچھے چلا گیا اور غائب ہو گیا بوڑے کو درختوں کے پیچھے غائب ہوتے دیکھ کر عمران وہی رک گیا اس کے چہرے پر شدید پریشانی لہرہ رہی تھی وہ کچھ دیر درختوں کے پاس کھڑا اس طرف دیکھتا رہا ہے جس طرف سے بوڑا آیا تھا پھر وہ موڑا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا یہ کیا ماجرہ ہے عمران صاحب کون تھا یہ بوڑا اور کس سنگونا یا سیاہ ہنڈیا کی بات کر رہا تھا صفدر نے عمران کو نزدیک آتے دیکھ کر حیرت دھرے لہجے میں پوچھا گورے گاؤں کے گورے بابا نے اسے میرے پاس بیجا تھا یہ مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آیا تھا مجھ سے کٹانگا کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے ایک شیطانی وار کیا گیا ہے جو ایک سیاہ ہنڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس شیطانی وار کو سنگونا کہا جاتا ہے سنگونا کے تحت سیاہ رن کی ہنڈیا پر جادو کر کے زمانے بھر کی گلازت بھر دی جاتی ہے اور اس ہنڈیا میں ایک تصویر رکھتی جاتی ہے ہنڈیا میں جس کی تصویر ڈالی جاتی ہے اس تصویر کی وجہ سے ہنڈیا دنیا کے کسی بھی حصے سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور ٹھیک اسی انسان کے سر پر پھٹ جاتی ہے جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے اس ہنڈیا کے پھٹے ہی ہنڈیا میں موجود گلازت اس انسان پر گر جاتی ہے جس سے وہ انسان یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا پھر اس پر شیطانی طاقتیں اس قدر خوفناک انداز میں غالب آجاتی ہیں جن سے بچنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہتا اور شیطانی طاقتیں اسے اپنے کابو میں کر کے ہمیشہ کے لیے اور شیطانی طاقتیں اسے اپنے کابو میں کر کے ہمیشہ کے لیے اسے رزیل دنیا میں لے جاتی ہیں امران نے کہا اوہ لیکن یہ وار آپ پر کیا کس نے ہے بڑا کہہ رہا تھا کہ کسی شیطان کے چیلے نے آپ کے لیے سنگھونا تیار کیا ہے کون ہے وہ چیلہ کیپٹن شکیل نے پریشانی کے عالم میں پوچھا پروفیسر رنال کے سیوا اور کون ہو سکتا ہے سنگھونا یا سیاہ ہنڈیا کوئی انسان ہی تیار کر سکتا ہے اور اس وقت کٹانگا کے ساتھ اس کا واسطہ اسرائیلی ایجنسی کے ویچ ڈاکٹر پروفیسر رنال سے ہی ہے اپنے وفات کے لیے مجھ سے کٹانگا کا چیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امران نے جبرے بھیجتے ہوئے کہا بڑا بتا رہا تھا کہ سنگھونا کا تم پر وار کر دیا گیا ہے اور وہ وار کسی بھی وقت تم پر آ کر پڑ سکتا ہے تم اسے اب کیسے بچ سکو گے جولیا نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اگر وہ سیاہ ہنڈیا واقعی میرے سر پر آ کر پھٹ گئی تو پھر میرا بچنا مشکل ہو جائے گا امران نے اسی انداز میں کہا چند لمحے وہ سوچتا رہا پھر وہ تیزی سے کار کی طرف لکھا کار کی ڈگی کھولو اور اس میں موجود اسلاحہ نکالو جلدی امران نے تیز لہجے میں کہا تو وہ سب تیزی سے کار کی طرف آگو سفدہ نے کار کی ڈگی کھولی اور اس میں رکھا ہوا ایک بیگ نکالا اس نے بیگ کھولا تو امران نے آگے بڑھ کر اس میں سے ایک میری میزائل گن نکالی تم سب بھی بیک سے مشین پسٹل نکالو اور انہیں لے کر مختلف درختوں پر چڑ جاؤ چاروں طرف نظر رکھنا جس طرف سے بھی تمہیں سیاہ رنگ کی کوئی ہنڈیا اٹھتی ہوئی اس طرف نظر آتی دکھائی دی اسے فورا نشانہ بنا دینا اس سیاہ ہنڈیا کو کسی بھی صورت میں میرے نزدیک نہیں آنا چاہیے امران نے تیز لہجے میں کہا تو ان سب نے فورا بیک سے مشین پسٹل نکالے اور تیزی سے دائیں بائیں موجود درختوں کی طرف بھاگتے چلے گئے امران درختوں کی طرف جانے کی وجہے بیچ سڑک پر ہی کھڑا ہو گیا منی نزائل گن لیے وہ انتہائی چکنے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جولیہ اور سفدر دائیں کنارے کے درختوں پر چڑ گئے جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر بائیں کنارے کے درختوں پر چڑ گئے اور وہ انتہائی چکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے امران منی نزائل گن ہاتھ میں لیے ماؤز تین اور آیتل کرسی کا ورد کرنا شروع ہو گیا اس کے چہرے پر شروع شروع میں پریشانی کے تاثرات تھے لیکن جیسے جیسے وہ ورد کرتا جا رہا تھا اس کا ذہن مطمئن ہوتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر سکون آتا جا رہا تھا اسی لمحے تنویر اور کیپٹن شکیل نے بائیں طرف سے اسی لمحے تنویر اور کیپٹن شکیل نے بائیں طرف سے ایک سیار مکتے جیسی تیزی سے گھومتے ہوئے ایک چیز کو اپنی اس طرف آتے دیکھا یہ کیا ہے تنویر نے سیار مکتے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا شاید یہی سیار ہنڈیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا سنگونا کافی فاصلے پر تھا اس کی بلندی زیادہ نہیں تھی اس لیے وہ گھومتا ہوا تیزی سے اس طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کچھ ہی دیر میں انہیں سرک رنگ کے کپڑے میں لپتی ہوئی ہنڈیا دکھائی دی یہ سیاہ ہنڈیا ہے تنویر نے چیہ کر کہا تو اس کی آواز سن کر نیچے موجود نہ صرف عمران بلکہ باہن طرف درختوں پر چڑے ہوئے سفدر اور جولیا بھی چونک پڑے انہوں نے سر گھما کر دیکھا تو انہیں بھی دور سیاہ رنگ کی ایک ہنڈیا جس کے موں پر سوک رنگ کا کپڑا بندہ ہوا تھا تیزی سے گھومتی ہوئی اس طرف آتی ہوئی دکھائی دی سیاہ ہنڈیا اس طرف آ رہی ہے عمران جولیا نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ تیزی سے درخت سے نیچے اترنا شروع ہو گئی اسے درخت سے اترتے دیکھ کر سفدر بھی تیزی سے درخت سے نیچے اترنا شروع ہو گیا کیپٹن شکیل اور تنویر کی نظریں سیاہ رنگ کی ہنڈیا پر ہی جمی ہوئی تھی جو تیزی سے درختوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی تیار رہو جیسے ہی ہنڈیا قریب آئے گی ہم اس پر فوراں فائرنگ کر دیں گی کیپٹن شکیل نے کہا میں تیار ہوں تنویر نے کہا چند ہی لمحوں میں انہیں سیاہ ہنڈیا زون زون کی آواز کے ساتھ اپنے سروں سے گزرتی ہوئی دکھائی دی تو انہوں نے سیاہ ہنڈیا کا نشانہ لے کر اس پر فائرنگ کرنا شروع کر دی لیکن یہ دیکھ کر ان دونوں کی پریشانی کی حد نہ رہی کہ رینج میں ہونے کے باوجود وہ ہنڈیا کو نشانہ نہیں بنا پا رہے تھے ان کی چلائی ہوئی گولیاں سیاہ ہنڈیا کے ایٹھ گٹھ سے گزر رہی تھی تنویر اور کیپٹن شکیل نے سیاہ ہنڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے پسٹلز کے میگزین خالی کر دیئے لیکن وہ ہنڈیا کو ایک بھی گولی نہیں مار سکے سیاہ ہنڈیا تیزی سے گھومتی ہوئی اور زون زون کی آوازیں نکالتی ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی سڑک کی طرف بڑھتی چلی گئے جولیا اور سفدر درختوں سے اتر کر بھاگتے ہوئے سڑک پر آگئے عمران کے ساتھ ساتھ انہیں بھی درختوں کے اوپر سے گھوم کر جاتی ہوئی سیاہ ہنڈیا اور اسامی سے دکھائی دینے لگی وہ دونوں بھاگتے ہوئے عمران کے نزدیک آگئے اور سر اٹھا کر سیاہ ہنڈیا کی طرف دیکھنے لگے جو قدرِ عمودی انداز میں نیچے آ رہی تھی اس کا رخ عمران کی طرف تھا ان تینوں نے بھی کیپٹن شکیل اور تنویر کے نشانے خطا جاتے دیکھ لیے تھے سیاہ ہنڈیا کو کیپٹن شکیل اور تنویر کی فائرنگ سے بچتے دے کر سفدر اور جولیا عمران کے دائیں بائیں آگئے انہوں نے مشین پسٹل کا رخ سیاہ ہنڈیا کی طرف کر لیا اور پھر جیسے ہی سیاہ ہنڈیا ان کی رینج میں آئی ان دونوں نے ایک ساتھ سیاہ ہنڈیا پر فائرنگ کرنی تھی لیکن ان کی چلائی ہوئی گونیاں بھی ہنڈیا کے ایک گرد سے گزر رہی تھی پیچھے ہٹ جاؤ اس ہنڈیا پر فائرنگ سے کچھ اثر نہیں ہوگا عمران نے تیز لہجے میں کہا ساتھ ہی اس نے منی میزائل گن والا ہاتھ اوپر کیا اور اس نے میزائل گن کا بٹن پریس کر دیا بٹن پریس ہوتے ہی گن سے ایک سیگار جیسا میزائل نکلا اور آگ کے شولے بھر ساتا ہوا بجلی کسی تیزی سے سیاہ ہنڈیا کی طرف بڑھتا چلا گیا اس سے پہلے کہ میزائل ہنڈیا سے تکراتا اچانک سیاہ ہنڈیا بجلی کسی تیزی اور ایک جھٹکے سے دائن طرف ہو گئی جیسے اس ہنڈیا نے میزائل کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا ہو اچانک ایک طرف فٹنے کی وجہ سے میزائل ٹھیک سیاہ ہنڈیا کے نزدیک سے گزرتا چلا گیا سیاہ ہنڈیا نے خود کو جیسے میزائل سے بچا لیا تھا میزائل بلندی پر گیا اور زوردار دھماکے سے پھٹ گیا فضا میں آگ کا ایک طفان سا اٹھا اور شولے نیچے گرتے دکھائی دینے لگے اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھ کر عمران نے سیاہ ہنڈیا کا نشانہ لے کر یکے بات دیگرے میزائل گن سے میزائل برسانے شروع کر دیئے گن سے ایک کے بعد چار میزائل نکلے اور سیاہ ہنڈیا کی طرف بڑھتے چلے گئے لیکن سیاہ ہنڈیا جھٹکے کھا کر پیچھے ہٹ جاؤ جلدی عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جولیا اور سفدر تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے عمران کی نظریں بدستور سیاہ ہنڈیا پر جمع ہوئی تھی جو عمودی انداز میں اسی کی طرف بڑی آ رہی تھی عمران چند لمحے اپنی جگہ کھڑا گھوڑ سے سیاہ ہنڈیا کو دھتا رہا پھر جیسے ہی سیاہ ہنڈیا اس کے قریب پہنچی عمران نے ایک لمبی چھلانگ لگا اور تیزی سے سامے سڑک پر بھاگتا چلا گیا سیاہ ہنڈیا جس کی رفتار عمران کی طرف بڑھتے ہوئے قدرے کم ہو گئی تھی عمران کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر اسے ایک زوردار جھڑکا لگا اور وہ بجھڑی کسی تیزی سے عمران کے پیچھے لگتی عمران چلانگے لگاتا ہوا سڑک پر بھاگا چلا جا رہا تھا سیاہ ہنڈیا تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی عمران کی مزائل گرن میں چھے مزائل تھے جس میں سے عمران پانچ مزائل سیاہ ہنڈیا کا نشانہ لیتے ہوئے ضائع کر چکا تھا اب چونکہ کسی بھی لمحے سیاہ ہنڈیا اس کے سر پر آ کر پھٹ سکی تھی اس لئے عمران نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے ہوئے بھی اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا وہ ہر حال میں خود کو اس شیطانی سیاہ ہنڈیا سے بچانا چاہتا تھا سیاہ ہنڈیا کو اپنے پیچھ آتے دیکھ کر عمران نے سڑک پر زگزینگ انداز میں بھاگنا شروع کر دیا ہنڈیا بھی جھپٹنے والے انداز میں اس کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن عمران اس تیزی سے بھاگا جا رہا تھا کہ سیاہ ہنڈیا کسی بھی طرح اس کے سر کے پاس نہیں پہنچ با رہی تھی بھاگتے بھاگتے عمران نے ایک بار پھر چلانگ لگائی اور دائن طرف موجود درختوں کے جھون میں بھستا چلا گیا ہنڈیا بھی درختوں سے بچتی ہوئی اس کے پیچھے لپی عمران درختوں کے درمیان موجود راستہ پر بھاگتا چلا جا رہا تھا سیاہ ہنڈیا بھی درختوں سے بچنے کے لیے کافی نیچے آگئی تھی اور زونزون کرتے ہوئے این امران کے پیچھے تھی عمران نے پلٹ کر سیاہ ہنڈیا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اچانک سامنے آنے والے درخت کے بلکل قریب سے گزر کر تیزی سے موڑا اور اس درخت کے گیت گھون گیا سیاہ ہنڈیا تیزی سے اس درخت سے آگے گئی اور پھر موڑ کر اس طرف آئی جس طرف عمران موڑا تھا جیسے ہی ہنڈیا اس درخت کی طرف موڑی عمران نے میزائل گن پر پھونک ماری اور اس کارو سیاہ ہنڈیا کی طرف کرتے ہوئے بٹن پرس کر دی دن سے میزائل نکلا اور گھون کر نیچے آتی ہوئی سیاہ ہنڈیا سے ٹکرا گیا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ ہنڈیا کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے اس بار سیاہ ہنڈیا میزائل سے خود کو نہ بچا سکی عمران چونکہ اسے دوچ دیتے ہوئے چالت درخت کے گھن گیا تھا اس لیے سیاہ ہنڈیا کو اس طرف موڑنے میں ایک لمحہ رکنا پڑا اور یہی ایک لمحہ اس کی تباہی کا موجب بن گیا میزائل کو نشانے پر لگتے دیکھ کر عمران نے اُلٹی کلا بازی کھائی اور پھر جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے اس نے پلٹ کر دوبارہ سڑک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا سیاہ ہنڈیا جس بھری طرح سے پھٹی تھی اس سے سیاہ رنگ کا موادسہ نکل کر فضا میں پھیل گیا جو اچھل کر اٹھ گٹ پھیل سکتا تھا اور اگر اس مواد کا ایک چنٹہ بھی عمران پر گلتا تو عمران کسی بھی طرح خود کو سیاہ ہنڈیا کے جادو کا شکار ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا اس لئے اس نے فورا نہیں اُلٹی کلا بازی کھا کر سڑک کی طرف دھوڑ لگا دی اور وہ اس سیاہ ہنڈیا کی ہوفناک جادو کا شکار ہونے سے بچ گیا عمران کو بھاگتے اور اس کے پیچھے سیاہ ہنڈیا کو جاتے دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے جب درختوں کے درمیان میزائل کا دھماکہ ہوا تو وہ سب وہیں چھٹھک گئے اور پریشان نظروں سے درختوں کے اس حصے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے انہیں آگ کی تیز چمک سی دکھائی دے رہی تھی دھماکہ کی آواز اور آگ کی چمک دیکھ کر ان کے رگ اڑھے لیکن جب انہوں نے اچانک درختوں کے پیچھے سے عمران کو صحیح سلامت نکل کر آتے دیکھا تو ان کے چہرے بہار ہو گئے کیا ہوا؟ کیا سیاہ ہمڈیا تباہ ہو گئی؟ عمران کے نزدیک آنے پر جولیا نے اس کی طرف دھرتے دل سے پوچھا ہاں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر لاکھ لاکھ کرم ہو گیا ہے جو پروفیسر رونال کے ایک انتہائی خطرناک اور طاقت میں شکانیوار سے بچ گیا ہوں ورنہ اس نے میری تباہی کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھ چھوڑی تھی عمران نے ان کے نزدیک آ کر رکھتے ہوئے ایک نان درے لہجے میں کہا تو ان کے چہروں پر سکون آ گیا لیکن آپ نے سیاہ ہمڈیا تباہ کیسے کی؟ وہ نہ تو گھونیوں کی زد میں آ رہی تھی اور نہ ہی آپ کے مزائلوں کی زد میں صفدر نے حیرانی سے پوچھا سیاہ ہمڈیا کو ڈوج دے کر میں نے اس پر مزائل مارنے کا سوچا تھا اسی لئے میں نے گھن میں ایک مزائل بچا لیا تھا اور سڑک پر بھاگ گیا تھا سڑک پر بھاگتے ہوئے میں سیاہ ہمڈیا کی رفتار اور اس کے جھپٹنے کی انداز کو چیک کر رہا تھا جب مجھے اس کا صحیح اندازہ ہو گیا تو میں نے جنگل کی طرف چھلانگ لگا دی سیاہ ہمڈیا جیسے ہی میرے پیچھے آئی میں نے طرف کے گھنگ گھومتے ہوئے مزائل گر پر ڈھم کیا اور سیاہ ہمڈیا پر مزائل فائر کر دیا جو اس بات ٹھیک نشانے پر لگا اور سیاہ ہمڈیا وہی تباہ ہو گئی ہمڈیا کو تباہ ہوتے دیکھ کر میں فوراں وہاں سے پلٹ کر بھاگ آیا کیونکہ اگر میں وہاں رک جاتا تو ہمڈیا میں موجود غلازت مجھ پر آگے تھی اور میں اس کا شکار ہو جاتا عمران نے جواب دیا تو ان سب نے اتنان کا سانس دیا اب تو آپ کو اس سیاہ ہمڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے نا کیپٹن شکیل نے پوچھا نہیں سیاہ ہمڈیا اگر ٹھیک میرے سر پر پھٹتی تو میرے لئے مشکل ہو جاتی لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرن کی وجہ سے ہوا گورے بابا کو شاید بروقت سیاہ ہمڈیا کے بار کا علم ہو گیا تھا اسی لئے انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو مجھے اس ہمڈیا کی طلاع دینے کے لئے یہاں بھیج دیا تھا اگر وہ بڑا آدمی آ کر مجھے اس سیاہ ہمڈیا سے باخبر نہ کر دیتا تو میں یقینی طور پر سیاہ ہمڈیا کے خوفناک جادو کا شکار ہو جاتا پھر شاید ہی تم مجھے اس حالت میں دیکھتے عمران نے مسکرا کر کہا اگر یہ وار تم پر پروفیسر رنال نے کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اپنا وار ناکامیاب ہوتے دیکھ کر وہ تم پر دوبارہ ایسا ہی وار کرنے کی کوشش کرے جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا نہیں اب وہ اتنی جلدی مجھ پر دوسرا کوئی وار نہیں کر سکے گا شیطانی دنیا کا سنگونہ وار سب سے طاقتور اور خوفناک سمجھا جاتا ہے اسے تیار کرنے میں وچھ ڈاکٹروں کو بھی شدید مشکلات اور پریشانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سنگونہ کا عمل کرتے تو ان کی صلاحیتوں اور شیطانی طاقتوں میں بے پناہ کمی آ جاتی ہے اور خاص طور پر جب ان کا کسی پر کیا ہوا سنگونہ کا وار ناکام ہو جائے تو انہیں شدید تکلیفوں اور پریشانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی روز تک خود کو سنبھالنے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں پروفیسر رونالڈ کا یہ وار چونکہ میں نے ناکام بنا دیا ہے اس لیے اب اس کا حضر اس پر اور اس کی شیطانی طاقتوں پر ہی ہوگا اس حضر سے نکلنے کے لیے اسے کئی روز تک تنہائی میں رہنا پڑے گا نہ وہ اپنی کسی شیطانی طاقت کو بلا سکے گا اور نہ ہی وہ اپنی کوئی ساہرانہ صلاحیت استعمال کر سکے گا عمران نے جواب دیا تم یہ صرف کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس ہنڈیا کا وار ناکام ہونے کے بعد پروفیسر رونالڈ اس قدر خوفناک حالات کا شکار ہو جائے گا جولیا نے عمران کی طرف اور سے دیکھتے ہوئے کہا گورے بابا نے مجھے پروفیسر رونالڈ کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی تھی کہ وہ کس طرح کا جادوگر ہے اور اس کا تعلق کس شیطانی دنیا سے ہے اور عبد الرحیم بابا نے جب سنگونہ کا نام لیا تھا تو مجھے اس کا بھی فوراں پتا چل گیا تھا کہ سنگونہ کا مطلب سیاہ ہنڈیا ہی ہو سکتا ہے اور اگر یہ سیاہ ہنڈیا پروفیسر رونالڈ نے چلائی ہوگی تو اس کی ناکامی کا خمیازہ اسے ہی بھگت نہ ہوگا میں نے سنگونہ یہ سیاہ ہنڈیا کے جادو کے باروں میں کتابوں میں بہت تجھ پڑھ رکھا ہے اور اس سیاہ ہنڈیا کو ڈوج دینے کا طریقہ بھی مجھے کتابوں سے ہی پتا چلا تھا جس پر میں نے عمل کیا میں نے تو سیاہ ہنڈیا پر مزائل فائر کیا تھا لیکن اس ہنڈیا کو ڈوج دے کر اگر اس پر دھم کیا ہوا پتھر بھی کھیج کر مار بیا جاتا تب بھی سیاہ ہنڈیا کو اسی طرح سے تباہ کر کے اس کے وار سے بچا جا سکتا تھا عمران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں پروفیسر رونال اور اس کی شیطانی طاقتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اب ہم اتنی لان سے افریقہ کے گھنے جنروں تک کا سفر کر سکتے ہیں تنبیر نے کہا ہاں اب چونکہ پروفیسر رونال کا سینونہ کا سب سے بڑا وار ناکام ہو چکا ہے اس لیے وہ اب ہم پر خاص طور پر مجھ پر کوئی ساہرانہ حملہ نہیں کرے گا اب ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے اپنی ایجنسی کو ہی آگے لانا ہوگا جس کی سربراہی ہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کرے وہ اب ہم سے عام ایجنسوں کے انداز میں ہی تکرانے کی کوشش کرے گا اور اس کا یہ تکراؤں ہمارے ساتھ ظاہر ہیں افریقہ کی جنروں میں ہی ہوگا کیونکہ جب تک اس کی طبیعت سمجھے گی ہم افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچ چکے ہوں امران نے کہا تو کیا کار کا پیٹرول اسی سیاہ ہنڈیا کی آمد کی وجہ سے خود بہت ختم ہو گیا تھا سفدر نے پوچھا نہیں کار روکنے کی کوشش پروفیسر رنالڈ نے نہیں کی تھی گورے بابا کو چونکے مستق سنگونہ کی آمد کا پیغام پہنچانا تھا اس لیے انہوں نے ہی مجھے جنگل میں کار روکنے پر مضبور کیا ہوا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کار کا پیٹرول ختم ہونا ہماری نظروں کا دھوکہ تھا جولیا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ سب اسی طرح باتیں کرتے ہوئے کار کی طرف واپس بڑھتے چلے گئے کار کے قریب آ کر جب انہوں نے کار کا فیول میٹر چیک کیا تو یہ دیکھ کر ان کے چہروں پر اتنی آنکھ کے تاثرات نمائے ہوئے کہ واقعی اب میٹر خالی فیول ٹینک شو نہیں کر رہا تھا وہ سب کار میں سوار ہوئے اور کار ایک بار پھر اے پور کی طرف فراتے بھرتی چلے گئے پروفیسر رونالد اسی طرح دائرے کے اندر کھڑا دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند یہ کچھ پڑھتا چلا جا رہا تھا مسلسل پڑھتے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ انتہائی سیاہی مائل ہو گیا تھا پروفیسر رونالد کئی گھنٹوں سے اسی حالت میں کھڑا تھا اسے اپنے اردگردہ کچھ ہوش نہیں تھا پھر اچانک اس نے ایک جھڑکے سے آنکھیں گھول دی اس کی چہرے پر یقلق زلزلے کے اس رات نمودار ہو گئے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئے نا نا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو گیا سنگھونہ امران نے سنگھونہ کو تباہ کر دیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے پروفیسر رونالد نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اس کا سارا جسم یقلق بری طرح سے لرزنا شروع ہو گیا تھا اسی لمحے اچانک اسے ایک تیز اور ہولناک چینھ کی آواز سنائی تھی چینھ کی آواز ایسی تھی جیسے آشمان سے کڑکتی ہوئی بجلی ہی پروفیسر رونالد کے اینٹ سامنے آگیری ہو پروفیسر رونالد نے چونک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اور زیادہ پھٹ پڑے اس کے سامنے زمین پر موتانہ گری پڑی تھی موتانہ پرنسیز راسکر کے روپ میں تھی اور وہ زمین پر گری اس بری طرح سے ترپ رہی تھی جیسے اسے کسی کنس چوری سے زیبا کیا جا رہا ہو موتانہ کے حلق سے نکلنے والی چینھیں بہت تیز اور ہولناک تھی وہ چند لمحے ترپتی رہی پھر ساکت ہو گئے اور پھر اچانک اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھے م م م موتانہ پروفیسر رونالد نے موتانہ کے جسم میں آگ بھڑکتے دیکھ کر بری طرح سے چینھتے ہوئے کہا اس نے دائرے سے نکل کر موتانہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جیسے ہی اس کا ایک پیر دائرے سے باہر نکلا اسی لمحے پروفیسر رونالد کو ایک زوردار جھٹکا لگا اس کے موں سے ایک بھی کراس چیک نکلی اور وہ دھوڑا ہو کر پیچھے کی طرف اٹھا چلا گیا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اس کے پیٹ میں پوری قوت سے مکہ مارا ہو اور پروفیسر رونالد دھوڑا ہو کر پیچھے ہو گیا وہ پیچھے موجود دیوار سے جا ٹکرائے اور دھوڑ سے نیچے آ گیا دیوار سے ٹکراتے ہی پروفیسر رونالد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا بھرتا ہوا محسوس ہیا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دیوار سے ٹکرائے کر اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی بری طرح سے ٹوٹ گئی ہو پروفیسر رونالد نے زور زور سے سر جھٹک کر اپنی آنکھوں کے سامنے چھانے والا اندھیرہ دور کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلیں اس کے بعد جب پروفیسر رونالد کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بدستور اندھیرہ چھایا ہوا تھا پروفیسر رونالد نے ہوش میں آتے ہی دیکھ پیار ہوتنے کی کوشش کی لیکن اس کے موں سے درد بری چیخیں نکل گئے اسے اپنے جسم کی ساری ہڈیاں کٹ کڑاتی ہوئی محسوس ہی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے جسمیں آگ سی بھر گئی ہو جو اس کے وجود کو بری طرح سے جلا رہی ہو پروفیسر رونالد دوبارہ لیٹ گیا اس کے جسم بری طرح سے تھر تھرا رہا تھا اور وہ تھر تھراتے ہوئے انداز میں اوپر کی طرف دھت رہا تھا لیکن اسے اندھیرے میں بھلا کیا بھی کھائی دے سکتا تھا پروفیسر رونالد کا جیسے ہی شعور جاگا اس کے دباغ میں ساپ کا منظر کسی فیلم کی طرح چلنا شروع ہو گیا اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کونسی جگہ ہے میں کہاں ہوں کون لائے ہے مجھے یہاں پروفیسر رونالد نے تھر تھر کامتے ہوئے لہجے میں کہا ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اسے اپنے دائیں طرف سرسراہت کی اجیسی آواز سنائی دی یہ آواز ایسی تھی جیسے پروفیسر رونالد کے قریب کوئی بچھو رین رہا ہو پروفیسر رونالد نے سر گھمائے لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا کون ہے کون ہے یہاں پروفیسر رونالد نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا کیا گی اچانک اندھیرے میں ایک سرسراتی ہوئی اور غراہت بری آواز سنائی دی اور یہ آواز سن کر پروفیسر رونالد بری طرح سے اچھل پڑا اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے اور زیادہ پھیل گئی کیا گی پروفیسر رونالد نے اسی انداز میں کہا ہاں میں کیا گی ہوں پروفیسر وہی آواز پھر سنائی دی تو پروفیسر رونالد کا جسم ایک بار پھر لرست اٹھا کیا مطلب تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا گی اور میں کہاں ہوں پروفیسر رونالد نے خوف برے لہجے میں کہا تمہاری زندگی شدید فطرے میں تھی پروفیسر تمہارا سنگونہ کا وار تم پر پلٹ گیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری ساہرانہ تا کر موتانہ جل کر راک ہو گئی تھی تم جس حسار میں کڑے سنگونہ کا عمل کر رہے تھے اس میں سے تم نے عمل کیے بغیر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے تمہیں سنگونہ کے حسار سے اٹھا کر باہر پھین گیا گیا تھا تمہیں ایک سنگی دیوار سے پترائے تھے جس کی وجہ سے تمہاری بے شمار ہڈیاں ٹھوٹ گئے تھیں اگر میں بروقت وہاں پہنچ کر تمہاری مدد نہ کرتی تو تم اسی وقت ہلاک ہو جاتے میں نے تمہیں شبید زفنی حالت میں وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کالے ساگاس میں لے آئی تم اس وقت پرانے جنگل کے چار سو سالہ پرانے ساگاس کی تہہ میں ہو اسی وجہ سے تم ابھی زندہ ہو ورنہ اب تک ہماری روح بھی شیطانی دنیا میں پہنچ گئی ہوتی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پروفیسر رونالڈ ایک بار پھر کام پھٹا س 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 پروفیسر رونالڈ نے تھر 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 ہواے لہجے میں کہا ہاں تم پرسی stumpونہ کا جو سہر ہوتا ہے اس کا اثر اسی قائم میں رہنے کی بہت سے ضائل ہو سکتا ہے تمہیں اس قائم میں اس وقت تک رہنا ہوگا جب تک کہ تمہارے سارے ضخم نہیں بھر جاتے تمہاری حڈیاں پھر سے نہیں جوں جاتے اگر تم نے اسی حالت میں باہل جانے کی کوشش کی تو پھر تم زندہ نہیں بچ سکو گے آواز نے سخت لہجے میں کہا موتانہ کیا موتانہ واقعی فنا ہو چکی ہے پروفیسر رونال نے چند دمہیں توقف کے بعد پوچھا ہاں سنگونہ کو وہ اس انسان نے تباہ کیا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا چونکہ سنگونہ کا اس انسان پر اثر نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا جادو موتانہ پر اُلڑ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فنا ہونا تیہ تھا موتانہ مکمل طور پر فنا ہو چکی ہے اگر اسی آگ نہ لگتی اور وہ جل کر دھسم نہ ہوتی تو اس کی جگہ سنگونہ کے تم شکار بن جاتے اور نہ صرف تم ہلاک ہو جاتے بلکہ تمہارا جسم بھی جل کر راک بن جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے تمہاری ہلاکت موتانہ نے اپنے سر لے لی اور اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے آواز نے جواب دیا جس نے ہوت کو کیاگی کہا تھا اوہ لیکن یہ سب ہوا کیسے میں عمران کو خود دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی ایک جنگل میں تھے اور وہ اسگاہ علیہ درختوں پر چلے ہوئے تھے اور انہوں نے سنگونہ کو اس جنگل کی طرف آتے دیکھ لیا تھا عمران کے ساتھ ہی انہیں سنگونہ پر فائرنگ ہی کی تھی جبکہ عمران نے سنگونہ کو تباہ کرنے کے لیے اس پر میزائل فائر کیے تھے لیکن سنگونہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور پھر عمران جیسے سنگونہ سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا تھا اور سنگونہ اس کے پیچھے لگ گئی تھی لیکن جنگل میں جاتے ہی عمران نے سنگونہ کو ڈالج دیتے ہوئے میزائل گرن پر روشن کلام کا دھم کیا اور سنگونہ پر اچانک ایک اور میزائل فائر کر دیا جس سے سنگونہ تباہ ہو گئی عمران کو آخر سنگونہ کے حملے کا علم ہوا کیسے اور اسے معلوم کیسے تھا کہ سنگونہ کو ڈالج دے کر تباہ کیا جا سکتا ہے پروفیسا رونالڈ نے انتہائی علجے ہوئے اور پدشان لہجے میں کہا یہ سب میں نے مجال دی میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ عمران اکیلہ نہیں ہے اس کے پاس مقدس کلام ہے اور اس کے سر پر روشنی کی طاقتوں کے ہاتھ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران کو سنگونہ کے حملے کی خبر اسے روشنی کی طاقتوں نے دی ہو کیا گی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے میں نے موتانہ کو خبردار بھی کیا تھا کہ وہ عمران پر ایسا حملہ نہ کرائے اگر وار اُلٹ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہی ہوا پروفیسر رنالڈ نے کہا یہ تمہاری خوش قسمت ہی ہے پروفیسر رنالڈ کہ تم نے مجھے اس لئے مستقر کر رکھا ہے کہ جب تمہاری جان پر بنائے اور تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو میں بروقت تمہارے پاس پہنچ کر تمہاری جان بچا سکوں کیا گی نے کہا تمہاری وجہ سے میری جان تو بچ گئی ہے لیکن عمران میں اسی نونا تباہ کر کے مجھ سے میری سب سے بڑی طاقت موتانہ چھین لی جس کی وجہ سے میری طاقتیں آدھی ہو گئیں اب مجھے بھی کئی روز تک ساگاس میں رہنا پڑے گا اگر میں یہاں پڑا رہا تو عمران کفریقہ کے جنگلوں میں جانے کا موقع مل جائے گا اور وہ وہاں جا کر کٹانگا دیوی کا دھپن شدہ جسم بھی ڈھونگ لے گا اور اسے اس کا مسکار بھی لٹا دے گا کٹانگا دیوی کو اس کا مسکار بھی لٹا دے گا تو پھر میں اسے کسی بھی صورت میں مسکر نہیں کر سکوں گا وہ ہمیشہ کلی میرے آنکھوں سے نکل جائے گی پروفیسر رونال نے انتخائی اس صورتہ لہجے میں کہا یہ سب میں نہیں جانتی کیا گی نہیں کہا تم نہیں جانتی مگر میں تو جانتا ہوں نا کچھ کرو کچھ کرو کیا گی کچھ کرو اسی طرح سے عمران کو روکو اس کے پاس کٹانگا دیوی کا مسکار ہے جو وہ اپریقہ کے گھنے جنگلوں میں نجا رہا ہے جیسے بھی ممکن ہو اس سے کٹانگا دیوی کا مسکار چھین لو اس کے بعد چاہے تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑا دیں پروفیسر رونال نے اسی انداز میں کہا نہیں پروفیسر تم نے مجھے صرف اپنی حفاظت کے لیے مسکر کر رکھا ہے اسی اور کام کے لیے نہیں اس لیے میں تمہارے لیے کسی انسان کو نہ ہلا کر سکتی ہی اور نہ ہی کسی سے کٹانگا دیوی کا مسکار چھین کر لا سکتی ہی کیا گی نے کہا ہم تو پھر تم مجھے صرف اپنی حفاظت سے باہر جانے دو یا پھر میری کسی طاقت کو یہاں بھلا لاؤ پروفیسر رونال نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا پروفیسر میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اگر تمہیں سالت میں صرف اپنی حفاظت سے باہر نکلے تو تمہارے تمام زخم خراب ہو جائے اور تم پر موت بھی غالب آسکتی ہے رہی بات یہاں تمہاری کسی طاقت کو بھلانے گی تو ایسا بھی نممکن ہے میرے ہوتے ہوئے یہاں دوسری کوئی خیتانی طاقت نہیں آسکتی چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو کیاگی نے صاف انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پروفیسر رونال کے چہرے پر شدید غصہ لہرانے لگا اور وہ یوں غصے سے بل کھانے لگا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ کیاگی کو اپنے ہاتھوں فنا کر کے اس کونے سے نکل جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیاگی نے اس کی جان بچائی تھی اگر وہ واقعی شدید زخمی حالت میں اسے اٹھا کر یہاں نہ لاتی تو جس طرح سے سنگونہ کا وار اُلٹ گیا تھا اور موتانہ فنا ہو گئی تھی اسی طرح پروفیسر رونال بھی موت کا شکار بن سکتا تھا کیاگی بھی شتانی ذریعت ہی تھی جسے پروفیسر رونال نے اپنی فاسد کے لیے پسکیت کر رکھا تھا اس نے کیاگی کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر وقت اس پر مسلط رہے اور جب اس پر کوئی جان نیوہ حملہ ہو یا اس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے تو فوراں وہ اس کی مدد کرے اور اگر وہ شدید زخمی ہو جائے تو وہ اسے سیاہ شتانی کون جسے شتانی جبان میں ساگاس کہا جاتا ہے میں لے آئے اور اس کا علاج کرے اور وہ ساگاس میں اس وقت تک پروفیسر رونال کے ساتھ رہے جب تک پروفیسر رونال مکمل طور پر تندرست نہیں ہو جاتا چونکہ کیاگی کو تذکیر کرتے وقت انہیں اس پر زبر بستی اپنا کوئی حکم تھوک سکتا تھا اب مجھے اس ساگاس میں کب تک رہنا ہوگا کب تک میری ہڈی اور میری زخم ٹھیک ہو جائیں گے پروفیسر رونال نے بیبسی کے عالم میں پوچھا تمہیں مکمل طور پر صحتیاب ہونے میں سات دن اور سات راتیں لگیں گی پروفیسر سات راتیں اور سات دن وزرتے ہی تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی کیاگی کی آواز سنائی دی سات دن اور سات راتیں اور تب تک تو عمران میری پونٹ سے بہت دور نکل جائے گا پروفیسر رونال نے ہونٹ سکوتے ہوئے کہا شاید کیاگی نے جواب دیا سات دن اور سات راتیں وزرنے کے بعد جب میں یہاں سے نکلوں گا تو کیا مجھے میری ساری معورائی طاقتیں واپس مل جائیں گی پروفیسر رونال نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا نہیں تم پر چونکہ شیطانی دنیا کا سب سے بڑا سنگھونا کا واروٹا ہے اس لیے تمہارے پاس میرے سواب کوئی طاقت باقی نہیں ہے یہاں تک کہ تمہارے تمام جادو بھی تم سے الگ کر دئیے گئے ہیں جب تم صداف سے ٹھیک ہو کر نکلو گے تو تمہیں اپنی طاقتیں اور شیطانی ذریعات جو تم نے تذکیر کر رہی تھی انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے ایک وران اور غیر آباد علاقے میں جا کر چالیس روز کا جاب کرنا پڑے گا جب تک تم وہ جاب نہیں کر لیتے اس وقت تک تم میں اور عام انسان میں تو فرق نہیں ہوگا تم اپنی کوئی بھی شیطانی طاقت استعمال نہیں کر سکوگے کیاگی نے کہا تو پروفیسر رونال کے چہرے پر ایک بار پھر زلزلے کے اثار نمودار ہوگے اوہ یہ کیا ہو گیا اپنی طاقتیں واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے چالیس روز کا جاب کرنا پڑے گا پروفیسر رونال نے تھر تھراتیا ہوئے لہجے میں کہا ہاں جاب کیے بغیر تمہارے پاس تمہاری کوئی طاقت واپس نہیں آئے گی کیاگی نے جواب دیا تو پروفیسر رونال نے غصے اور بیبسی سے بیٹھ پیار جبریں بھینچ لیے میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا عمران کی نظر سے میرا سب کچھ چھن گیا مجھے اپنی طاقتیں واپس حاصل کرنے کے لیے اپنا جانے کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا سات روز مجھے یہاں رہنا پڑے گا اور پھر چالیس روز کا جاب اوہ نہیں اس وقت تک تو سب کچھ ختم ہو جائے گا عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی پہنچ جائے گا وہ کٹانگا دیوی کا دفن شدہ جسم بھی ڈھونڈ لے گا اور کٹانگا دیوی پھر سے جاگ جائے گا نہیں نہیں مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا میں کٹانگا دیوی کو اس طرح اپنے آپ نہیں جاگنے دوں گا میں اسے ہر حال میں اپنے بس میں کروں گا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو کٹانگا دیوی جاگتے ہی سب سے پہلے مجھے ہی اپنا شکار بنائے گی کیونکہ میں ایسے انسانوں کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرتی جو اسے تسکیت کرنا چاہتے ہیں پروفیسر رونالڈ نے پریشانی کے عالم میں مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ سب سوچنا تمہارا کام ہے پروفیسر اس معاملے میں تمہاری میں کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیاگی نے کہا میں جانتا ہوں مجھے اب اپنی مدد آپ ہی کرنی ہوگی بس ایک بات صرف ایک بار میں اس ساگاز سے نکل جاؤں پھر میں عمران اس کے ساتھیوں کو روپنے کے لئے خود جاؤں گا چاہے اس کے لئے مجھے عمران کے پیچھے افریقہ کے جنگلوں میں ہی کیوں نہ جانا پڑے میں وہاں اپنی پورس لے کر جاؤں گا اور انہیں کسی بھی صورت میں کٹانہ دیوی کا جسم فلاش کرنے نہیں دوں گا میں ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاؤں گا بہت بڑی دیوار جس سے ٹکرائے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں پڑ سکے گا پروفیسر رونالڈ نے غراتے ہوئے کہا کیاگی نے اس بار پروفیسر رونالڈ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا پروفیسر رونالڈ خاموش ہو گیا اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا سینونہ کا وار پلٹنے کی وجہ سے اس کی شکانی طاقتیں اسے چھن چکی تھی اب اسے عمران اس کے ساتھیوں کا راستہ روپنے کے لئے اپنی بلیک ایجنسی کو ہی آگے لانا تھا اس کے علاوہ پروفیسر رونالڈ کو عمران کو کٹانگا دیوی تک پہنچنے سے روپنے اور اسے کٹانگا دیوی کا چہرہ حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اسے صرف اس تاریخ کوئے سے نکلنے کا انتظار تھا پروفیسر رونالڈ جانتا تھا کہ اگر عمران اس کے ساتھی افریقہ کے جنگلوں کی طرف روانہ ہو بھی جائیں تو وہ اتنی جلدی کٹانگا تک نہیں پہنچ سکے گی کٹانگا کا دفن سگا جسم پلاش کرنے کے لئے انہیں افریقہ کے جنگلوں میں ہر طرف بھڑکنا پڑے گا اور انہیں جنگلی حیات سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو ہر جگہ موت بن کر مو پھارے ان کے راستے میں ہائل ہوں عمران اور اس کے ساتھی کاندھوں پر بھاری بیگ اٹھائے گھنے جنگلوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے وہ سب چارٹر پیارے سے پہلے کیوگاس پہنچے تھے جہاں فورن ایجنٹ نے انہیں ریسیف کیا تھا اس ایجنٹ کا نام کیپٹن شراز تھا لیکن چونکہ وہ افریقہ میں پاکشیا کے فورن ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اس نے اس نے خود کو افریقہ کے ماہور میں زم کر رکھا تھا وہ نہ صرف امریکی میک اپ میں رہتا تھا بلکہ اس نے اپنا نام بھی افریقی طرز پر رکھا ہوا تھا اس کا افریقی نام ہاشوگا تھا ہاشوگا نے کیوگاس میں انڈر ورڈ پر قبضہ کر رکھا تھا جہاں اس کی حیثیت ایک دون کسی تھی جس کا پورے انڈر ورڈ میں سکہ چلتا تھا انڈر ورڈ میں ہاشوگا کی حیثیت کسی جن کسی تھی جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے جرائیں پیشہ پرات کے پسینے چھوٹ جاتے تھے ہاشوگا انہیں اپنے کلب میں لے گیا وہ سب چونکے طویل سفر کر کے تھک چکے تھے اس لئے ہاشوگا انہیں کلب کے اقب میں اپنی ہاشگاہ میں لے گیا تھا امران اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہی نہاں قیام کیا اس دوران ہاشوگا ان کے لئے افریقہ کے جنگلوں میں جانے اور جنگلی حیات سے محفوض رکھنے کے لئے امران کا بطایا ہوا سامان اکٹھا کرتا رہا جب امران کا مطلبہ سامان اس تک پہنچ گیا تو امران ان ہاشوگا کے ساتھ جنگلوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا افریقہ کے شمالی جنگل اس شہر سے زیادہ دور نہیں تھے اس لئے ہاشوگا انہیں ایک گھاٹ پر لے آیا اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کا سامان ایک بڑی لانچ میں رکھوا دیا تھا جب امران اور اس کے ساتھی گھاٹ پر پہنچے تو لانچ انہیں جنگلوں کی طرف لے جانے کے لئے تیار تھی ہاشوگا اپنے سات دس افراد کو بھی لایا تھا جن کے بارے میں ہاشوگا نے امران کو بتایا کہ وہ جنگلوں میں جاتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ان جنگلوں کے بارے میں خاصی معلومات ہیں وہ انہیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں امران اس کے ساتھی جانا چاہتے ہیں ہاشوگا چونکہ پاکیش ایجنٹ تھا اس لئے امران نے اسے کوئی بات نہیں چھپائی اور اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ وہاں کس مقصد کے لئے آیا ہے ساری باتیں سن کر ہاشوگا حیران تو ضرور ہوا تھا لیکن وہ چونکہ طویل عرصے سے افریقہ میں رہ رہا تھا اس لئے وہ ان جنگلوں کی پوری سراریت اور شیطانی قبیلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا جو اب بھی افریقہ اور برازیل کے گھنے جنگلوں میں عباد تھے اور ان کی اپنی ہی ایک الگ دنیا تھی چونکہ یہ معاملہ معورائی دنیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے ہاشوگا نے بھی امران کے ساتھ جنگلوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا امران کو چونکہ ہاشوگا جیسے ساتھی کی جنگلوں میں ضرورت پیش آ سکتی تھی سمندر میں ان کا سفر چھ گھنٹوں تک جاری رہا پھر ان کی لانچ جنے جنگل کے ساحل پر آ کر رکھے یہ ساحل کافی وسیع تھا سامنے دھور دھور تک ہر طرف گھنے درک پھیلے ہوئے تھے اور زمینی جیسے بڑی بڑی جاریوں سے اٹی ہوئی تھی ہاشوگا نے لانچ ساحل کے کنارے پر رکھی تو وہ سب اپنا اپنا سامان لے کر خشکی پر آ گئے ہاشوگا کے کہنے پر لانچ کو کنارے پر رسیوں کی مدد سے بڑے بڑے پتھنوں سے باگ دیا تاکہ وہ واپسی تک نہیں موجود رہے امران اور اس کے ساتھی ہاشوگا اور اس کے ساتھیوں کے ہمرا جنگل کی طرف چل پڑے شروع شروع میں جنگل زیادہ گھنہ نہیں تھا لیکن وہ جون جون آگے بڑھتے جا رہے تھے درختوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے جنگل گھنہ ہوتا جا رہا تھا جنگلی راستے بھی بے حد پر پیش تھے ہر طرف جھاریاں ہی جھاریاں ہوگی ہوئی تھی ہاشوگا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنی کمروں پر بڑے بڑے تھیلے لٹکا رہے تھے ان کے کاندوں پر بھاری نشین گرنے بھی لٹک رہی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے تلواروں جیسے چھوڑے پکڑ رکھتے تھے جن کی مدد سے وہ راستے میں آنے والی جھاریوں کو کافتے ہوئے ان سب کے لیے آگے جانے کا راستہ بنا رہے تھے جنگل کے اس حصے میں خطرناک جانور نہیں تھے کیونکہ انہوں نے وہاں سوائے چند عام جانوروں کے کسی خطرناک جانور کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی البتہ درختوں پر پرندوں کے چہچانے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں بندر بھی اچھرتے پھر رہے تھے وہ سب ایک کتار کی صورت میں آگے بڑے جا رہے تھے ہاشوگا کے پانچ ساتھی آگے تھے جو دائیں بائیں اور سامنے موجود جھاریوں کو کارٹ کار کر ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے امران کے آگے ہاشوگا تھا اور امران کے پیچھے جولیا اور باقی ساتھی تھے اور ان سب کے پیچھے باقی پانچ سیاہ فام تھے جنہیں ہاشوگا ان سب کی افاظت اور مدد کے لیے ساتھ لائے تھا گورے بابا نے امران کو بتایا تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر انہیں سب سے پہلے لاہوگا نامیے قبیلے کو تلاش کرنا ہے قبیلہ کلنگا کو اپنا دیوی مانتا ہے اور کلنگا دیوی کا نام لینے والے کے سامنے بیچ جاتا ہے لاہوگا قبیلے کا سردار تھا جو امران کو ٹھیک اس جگہ لے جا سکتا تھا جہاں کٹانگا دیوی کا جسم دفن تھا اس کے علاوہ یہی سردار امران کو اس تاریخ کوئن تک بھی پہنچا سکتا تھا جہاں جوزف بیوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا گورے بابا نے امران کو یہ نہیں بتایا تھا کہ لاہوگا قبیلہ اسے جنگل کے کس حصے میں اور کہاں ملے گا لیکن گورے بابا نے امران کو یہ ضرور بتا دیا تھا کہ اس قبیلے کی مدد کے بغیر نہ تو امران کٹانگا کے دفن شگہ جسم کو دھون سکتا ہے اور نہ ہی اس تاریخ کوئن تک پہنچ سکتا ہے جس میں جوزف موجود ہے گورے بابا نے امران کو لاہوگا قبیلے کی چند نشانیاں بتا دی تاکہ امران اور اس کے ساتھ ہی آسانی جو اسے پہچان جائے یہ اتفاق ہی تھا کہ جب امران نے ہاشوگا کو لاہوگا قبیلے کے بارے میں بتایا تو ہاشوگا کے ساتھ آنے والا ایک سیاہ فام ایسا تھا جو لاہوگا قبیلے کے بارے میں جارتا تھا اور وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے اس سیاہ فام کا نام ابوگا تھا وہی ان سب سے آگے تھا جو انہیں لاہوگا قبیلے کی طرف لے جا رہا تھا ابوگا نے ہاشوگا اور امران کو بتایا کہ لاہوگا قبیلہ جنگل کے درمیان میں موجود ہے جہاں تک جانے کے لئے انہیں جنگل کے مشکل اور گشوار ترین راستے سے گزرنا پڑے گا اور انہیں راستے میں شبید ترین مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ لاہوگا قبیلے تک پہنچنے کے لئے انہیں ان جنگلوں میں موجود ایک خطرناک اور ظالم قبیلے سے بھی بچ کر گزرنا ہوگا جو خاص طور پر جنگل میں آنے والوں کے دشمن ہیں اور انہیں جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ جنگل میں کوئی وارد داخل ہوئے تو وہ فورم ان کی تلاش میں نکل آتے ہیں اور پھر وہ جنگل میں داخل ہونے والوں پر موت بن کر اس وقت تک ان پر حملہ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نئے آنے والوں کو ایک ایک کر کے موت کے دھاٹ نہ اتار دیں اس قبیلے کا نام شالاک تھا اس کے علاوہ ابوگا نے یہ بھی بتایا کہ شالاک قبیلے کے وحشی آدم قوربی تھے جو انسانوں کو پکڑ کر انہیں زیبا کر کے ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتے تھے اور خاص طور پر شالاک قبیلے کے وحشی اپنے دشمنوں پر اس قدر انسانیت سوز مظالم کرتے تھے کہ علیمان ابوگا کے کہنے کے مطابق انہیں اس قبیلے سے بچنا تھا اگر وہ شالاک قبیلے والوں کی نظروں میں آئے بغیر آگے نکل جاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ورنہ شالاک قبیلے والوں سے تکرانا ان کے لئے بھاری پڑ سکتا تھا ابوگا کو جنگل کے ان گاستوں کا بھی پتا تھا جہاں سے وہ ان سب کو شالاک قبیلے والوں سے بچا کر لے جا سکتا تھا لیکن ابوگا کا یہ بھی کہہا تھا کہ شالاک قبیلے والوں کی سونے کی چیز بہت تیز تھی انہیں دور سے ہی جنگلوں میں نئے آنے والوں کی بھومن جاتی تھی جن کا شکار کرنے کے لئے وہ فوراً اپنے قبیلے سے باہر آ جاتے تھے عمران کو شالاک قبیلے کی کوئی پروار نہیں تھی وہ اپنے ساتھ اسلحہ لائے تھا اس کا خیال تھا کہ جدید اسلحے کے سامنے بڑے سے بڑا قبیلہ بھی خیر نہیں سکے گا کیونکہ ان جنگلوں میں رہنے والے قبیلے چاہے وہ کتنے ہی ظالم بے رحم اور صفاق ہوں وہ ابھی تاتروائیتی ہتھیا ہی استعمال کرتے تھے جن میں تیر تلوار اور میزہ وغیرہ شامل تھے ان کے مقابلے میں جدید اسلحہ بہت طاقتور تھا جن سے شالاک جیسے خطرنا قبیلے کو آسانی سے ملیہ میٹ کیا جا سکتا تھا ابوگا ایک پرائیڈ جہاز میں ان جنگلوں کی سیر کرنے گیا تھا لیکن راستے میں اس کا جنگلوں کی سیر کرنے گیا تھا جس کی وجہ سے اسے جنگل میں ایمجنسی لینڈنگ کرنا پڑی تھی جہاں اس نے لینڈنگ کی تھی لاہوگا قبیلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا جہاز کے لینڈ ہوتے ہی قبیلے کے ویشی وہاں پہنچ تھے اور انہوں نے ابوگا کی بہت مدد کی جب تک ابوگا اپنے جہاز کی ضروری مرمت کرتا رہا اس وقت تک لاہوگا قبیلے کے ویشی اس کی ہر ضرورت کا خیال گھتے تھے اور اسی قبیلے کے ویشیوں نے اسے شالاک قبیلے کے بارے میں بتایا تھا چونکہ ابوگا جہاز کی کر کے اسی کے ذریعے جنگلوں سے واپس گیا تھا اس لئے اس کا واستہ شالاک قبیلے کے ویشیوں سے نہیں پڑا تھا ابوگا لاہوگا قبیلے کے ویشیوں کے نیک برکاؤ اور ان کی خوش احلاقی سے بہت متاثر ہوا تھا اس لئے اس نے سوچا تھا کہ وہ جب بھی جنگلوں کی سیر کرنے کے لیے آئے گا تو ان سے ضرور ملے گا اس لئے اس نے جہاز جنگلوں سے گزاتے ہوئے ان راستوں کو مار کر لیا تھا جہاں سے گزر کر اس قبیلے تک پہن سکتا تھا اور اب وہ انہی راستوں سے ان سب کو لاہوگا قبیلے کی طرف لے جا رہا تھا عمران اور اس کے ساتھ ہی خاموش تھے ان کے کاندوں پر بھی اس لئے اور ضروری سامان سے بنے ہوئے تھیلے لدے ہوئے تھے اور وہ سب ہاشوگا اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے چلے جا رہے تھے اس طرح چلتے ہوئے تو ہمیں جنگل کے عوض تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ جائے اس سے تو بہتر تھا کہ ہم ہیلی کوپٹرز ہائر کر لیتے اور ڈاریٹ لاہوگا قبیلے کی طرف چلے جاتے تنگیر میں بورا سامو بناتے ہوئے کہا وہ عمران اور جولیا کے پیچھے تھا یہ سرگیوں کا موسم ہے اور سرگیوں میں یہاں کا موسم عبرالود رہتا ہے اور وقتیں وقتیں سے گرد چمک کے ساتھ دارش ہوتی رہتی ہے جو کب توفان کا روپ دار لے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا اس لئے ایسے موسم میں اس طرف آنے والی تمام فضائی سرویس محتل کر دی جاتی ہے عمران سے آگے چلتے ہوئے ہشوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا اب بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور یہ بادل سیاہی مائل کے ہیں کب یہ بادل گرجنا اور چمکنا شروع کر دیں کچھ پتہ نہیں ایسے موسم میں یہاں کسی ہیلیکوپٹر میں آنا ہمارے لئے خودکوشی کرنے کے مترادک ہو سکتا تھا اس لئے بھائی شادی کرنے سے پہلے میرا خودکوشی کرنے کا کوئی رادہ نہیں تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ میری شادی ہو گئی ہوتی میری بیوی پوہر مزاج ہوتی اور میرے چار پانچ بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تو شاید ایسے حالات میں میں خودکوشی کرنے کو ہی ترجیح دیتا عمران نے کہا تو ان سب کے ہوتوں پر مسکراتیں بکھر گئے پوہر مزاج عورت سے تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے جولیہ نے اسے تیز نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تنگیر سے پوچھ لو یہ سمجھ ہی گیا ہوگا کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تنگیر اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھنے لگا تم ہر بات مجھ پر ہی کیوں پلند ہوتے ہو یہاں میرے سیوا اور بھی تو ہیں تنگیر نے مو بناتے ہوئے کہا وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف اس لیے کسی اور کا کیا رکھا جائے یا نہ رکھا جائے جورو کے بھائی کا ہر حال میں کیارت نہ پڑتا ہے ورنہ جورو نہ کھانے کو دیتی ہے نہ پینے کو دوسرے لفظوں میں شوہر بیچارے کا ہکا پانی ہی بند ہو جاتا اگر اس کے بھائی کو نہ پوچھا جائے عمران نے کہا تو وہ سب بے پیار ہس پڑے جبکہ تنگیر نے عمران کا جواب سن کر اور زیادہ مو کھلا لیا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ان جنگلوں میں اس قدر خاموشی کیوں ہے افریقہ کے جنگل تو خون خاندرینوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف ان کی آوازیں دوسری رہتی ہیں لیکن یہاں تو ہمیں صرف عام سے جانور ہی دکھائی دی رہے ہیں اور دور سے بھی کسی خطرناک جانور کی آواز سنائی نہیں دے رہی جولیا نے بات پلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس کا جواب مجھے تو معلوم نہیں کہو تو یہاں موجود جانوروں سے جا کر پوچھ لوں عمران نے کہا اس ساملی علاقے کا پانی بے حق کھارا ہے اس لیے یہاں صرف وہی جانور پانی پینے آتے ہیں جو سمندر کا کھارا پانی پی سکتے ہیں جو جانور سمندر کا کھارا پانی نہیں پی سکتے وہ اس طرف کم ہی آتے ہیں کیونکہ اس طرف پانی کے ساتھ ساتھ انہیں شکار کرنے کے بھی موقع بہت کم ملتے ہیں رہی بات آوازیں آنے کی تو ابھی دین کا وقت ہے ان جنگلوں کے شکاری جانور شکار کے لیے رات کو ہی نکلتے ہیں دین کا وقت ان کی آرامکہ ہوتا ہے اس لیے وہ دین کو کم ہی چیختے چنگارتے ہیں ہاشوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے دین کی نسبت یہ جنگل رات کے وقت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جولیہ نے کہا جی ہاں رات کے وقت یہاں درمینوں کے ساتھ ساتھ حشرات الارض بھی نکلاتے ہیں جن میں صورف اور سیاہ چنگیوں کے ساتھ ساتھ زرد مچھروں کی بھی بہتات ہوتی ہیں ان جنگلوں کے زرد مچھر انتہائی خطرناک ہوتے ہیں جو خون سچوسنے کے ساتھ ساتھ جانداروں کے جسم میں ایسا زہد چھوڑ دیتے ہیں جن سے جاندار زرد بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر یہ بخار اس قدر شدہ تحقیار کر جاتا ہے کہ جاندار کے خون کے سرخ اور سفیر کھلیے مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور جاندار سیدھا موت کے مونوں چلا جاتا ہے اسی طرح یہاں کے مکوڑے کوبرا گرین وائپر بلیک وائپر جیسے ناگ پرنٹولا جیسے زہیلے مکڑے اور زہیلے مینڈک انتہائی خطرناک ہیں جو کسی بھی جاندار کی موت کا باعث بن سکتے ہیں ہمیں ان سب سے بچ کر یہاں سے نکلنا ہوگا دوسری صورت میں ہم میں سے کوئی ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کا بھی شکار ہو گیا تو اپنی جان سے ہاں دھو سکتا ہے ہاشوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا تم نے ان سب سے بچنے کا کوئی انتظام کیا ہے سفدر نے پوچھا ہاں مین اور ابھوگا نے ان سب خطروں سے بچنے کے لیے ضروری سامان حاصل کیا ہے جن میں انٹی پوائزن کے ساتھ ساتھ انٹی بائیوٹک میڈیسن بھی شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم ہاں سپرے اور ایسی کشموں بھی اپنے ساتھ پلائے ہیں جن اپنے جسموں پر لگا کر ہم ان سب حشتات العرض اور خطرناک جانوروں کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں ہاشوگا نے جواب دیا اگر خدانہ خاصتہ ہم میں سے کوئی زرد بچنوں کی وجہ سے زرد بخار کا شکار ہو گیا تو اس کی جان بچانے کا تمہارے پاس کیا انتظام ہے کیپٹن شکیل نے پوچھا اس بخار سے بچنے کے لیے ہمارے پاس حفاظتی انجیکشن موجود ہیں جو رات ہونے سے پہلے آپ سب کو لگا دیے جائیں ان انجیکشنوں کے لگنے کی وجہ سے زرد بچنوں کا زہر کاردر نہیں ہو سکے گا اس کے باوجود اگر ایسا ہو بھی گیا تو زرد بخار سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کا انتظام موجود ہیں ہمیں ان جنگلوں میں حشرات اللق سے زیادہ شالاک قبیلے کے عادت خور ویشیوں اور خونخار درینوں سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں شالاک قبیلے کے ویشی بھی خونخار درینوں سے کم نہیں ہیں وہ بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتے ہیں اور ابوگا نے بتایا تھا کہ لاہوگا قبیلے کے سردار کے کہنے کے مطابق شالاک قبیلے کے ویشی رات کے انہیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے سننے کی حص بھی بہت تیز ہے جنگل میں چلنے والی تیز ہواوں میں شامل نئے انسانوں کی بھول انہیں فوراں مل جاتی ہے اور وہ ان نئے انسانوں کے شکار کرنے کے لیے فوراں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ان قبیلے والوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سامنے آنے کی بجائے چھپ کر حملہ کرتے ہیں جن سے بچنا آسان نہیں ہوتا ہشوگا نے کہا کیا کسی طرح سے ان کی آمد کا بھی پتہ نہیں لگایا جا سکتا جولیا نے پوچھا ہم اپنے ساتھ خاردار تاریں اور ایک لارم مشین لائیں رات کو ہم جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں اپنے گئے خاردار تاروں سے ایک ہلکہ بنا لیں گے اور مشین ان تاروں کے ساتھ منسلک کر دیں گے ان تاروں اور مشین کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی جاندار چاہے وہ غیشی ہیں یا ان جملوں کے جاندار ان تاروں سے چھونیں گے تو مشین الارم بجا کر ہمیں خبردار کر دیں گے اور ہم ان سے فوری طور پر اپنا بچاؤ کرنے کا انتظام کر لیں گے ہشوگا نے جواب دیا امران حموش تھا وہ جانتا تھا کہ ہشوگا اس کے ساتھی ان کے سوالوں کے ٹھیک اور مناسب جواب دے سکتا ہے اگر ان بحشیوں نے ہم پر خاردار تاروں سے دور رہ کر حملہ کر دیا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نیزے اور تیر کمان بھی ہوں گے وہ دور آ کر بھی ہم پر تیر اور نیزوں کی بارش کر سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے صفدر نے پوچھا ہم اپنے ساتھ ریڈ فائبر تریک سے بنے ہوئے خیمل آئیں جو ہم خاردار تاروں کے حلقے کی اندر لگا دیں ان خیموں پر نہ تو کوئی تیرے سر کرے گا نہ کوئی نیزہ اگر خیموں پر بموں اور میزائلوں سے بھی حملہ کیا گیا تو اس سے بھی ہماری خیموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جب تک ہم خیموں کے اندر رہیں گے اس وقت تک ہم ہر طرح کے بھیرونی حملے سے محفوظ رہ سکے گے لیکن اگر ہم نے خیموں سے باہر نکل لے کی کوشش کی تو پھر میں کسی کے بچنے کی کوئی زمانت نہیں دوں گا آشوگا نے کہا نہ تب یہ ہوا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہمیں خود کو تو حملہ آوروں سے بچانے کیلئے خیموں کے اندر ہی رہنا پڑے گا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے حملہ آور ویشی ہو یا دریم دو وہ ہمارا گراؤ بھی تو کر سکتے ہیں اور ان کا یہ گراؤ اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے جب تک کہ ہم خیموں سے باہر نہیں آ جاتے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک ہمارا گراؤ ختم نہیں ہو جائے گا تو کیا اس وقت تک ہمیں خیموں میں ہی کیا دیانا پڑے گا تنویر نے کہا ان کا مقابلہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت رات کی تاریخی میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیونکہ وہ سیاپ ہم ہیں اور رات کی تاریخی میں آسانی سے تاریخی کا جز بن جاتے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے اس بار عمران نے جواب دیا ان جنگلوں میں شیروں اور چیٹوں کے ساتھ ساتھ خون خار بنبانس گریلے ازدھے اور بھیڑیوں کے ساتھ ساتھ خونی جنگلوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کیا ابوگا اور ہاشوگا ہمیں ہم سب سے بچا کر لے جائیں گے سفتر نے پوچھا جس حد تک یہ ہمیں ان سب خطروں سے بچا سکتے ہیں یہ ضرور بچائیں لیکن جہاں ناغھانی آفات آنے کے خطرات زیادہ ہوں وہاں اپنی جان کی خود بھی فاضح کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات خطروں سے لڑنا بھی پڑتا ہے ایسا بارہ ہو چکا ہے ہم ان جنگلوں میں پہلی بار نہیں آئے پہلے بھی معورائی معاملات جن کا تعلق افریقہ اور برازیل کے گھنے اور پوری سارت جنگلوں سے تھا ہمیں گئی ناغھانی آفات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن چونکہ ہم یہاں حق کی جنگ لگنے کی لئے آئے ہیں اور ہماری یہ جنگ شیطان کے خلاف ہے اس لئے حلشہ کی طرح قدرت اس بار بھی ہمارا ہی ساتھ دے گی بس ہمیں اپنی قمت جوان رکھنے ہوگی ہمیں حقیقتاً اس ضرب المثل پر عمل کرنا ہوگا کہ خطروں سے ڈرنے والے اے اسمان نہیں ہم امران نے مسکرا کر کہا تو وہ سب بھی مسکرا دی وہ باتیں کرتے ہوئے رکھے بغیر آگے بڑھے جا رہے تھے دوپہر ہو رہی تھی اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے جنگل میں اندھیرہ ہو رہا تھا لیکن بہرحال وہاں اتنی روشنی ضرور تھی کہ وہ راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ سکے یہ ان کی قسمت ہی تھی یہ بھی تک انہیں راستے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا دوپہر تک چلتے رہنے کے بعد وہ سب بھولی طرح سے تھگ گئے راستے میں پانی پینے کے لیے وہ اپنے ساتھ چھاگلیں لائے تھے اور ان کے پاس خشک نیوہ جاد بھی تھے دوپہر کو وہ درختوں کے ایک ایسے جنگ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کے درمیان ایک دائرے کی شکل میں زمین خالی تھی زمین پر نرم گھاس اگی ہوئی تھی اس دائرے کے گیز موجود درخت ایسے تھے جو اپر سے چھتریوں کی طرح پھیل کر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دن کی روشنی میں بھی ان درختوں کے درمیان اندھیرہ ہی رہتا تھا جب وہ ان درختوں کے قریب پہنچے تو آسمان پر درد چمک شروع ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی تھی بارش سے بچنے کے لیے درختوں کا یہ جھون ان کے لیے بہترین حسار ثابت ہو سکتا تھا اس لیے وہ سب اس جھون میں آگئے تھے آشوگا اور اس کے ساتھیوں نے درختوں کے جھون میں جا کر روڈز لیمپ جلا کر جائزہ لیا کہ کہیں وہاں کوئی خونخار درندے یا زہنجلے حسرات الارض نہ چھپے ہو لیکن جگہ خاصی صاف سچری تھی اس لیے وہ سب آشوگا کے کہنے پر اندر آگئے اور انہوں نے وہاں دیرہ ڈال لی گھنے درختوں کی وجہ سے اس دائرے میں بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا وہاں اندھیرہ ضرور تھا لیکن ان کے پاس اندھیرہ دور کرنے کے لیے جدید روڈز لیمپ تھے انہوں نے روڈز لیمپ آن ترکے چاروں طرف پھیلا دی جس سے وہاں اچھی خاصی روشنی پھیل گئی اس روشنی میں وہ زمین پر رینے والے ایک عام سے کیڑے مکوڑے کو بھی اسانی سے دیکھ سکتے تھے اگر بارش تیز ہو گئی تو ہمیں آج یہی رکنا پڑے گا اس لیے میرا فیال ہے کہ ہمیں یہی اپنے رہائشی خیمیں لگا دینے چاہیے اگر بارش رک گئی تو ہم خیمیں اکھار کر آکے بڑھ جائیں ورنہ آج کی رات ہمیں یہی گزار نہیں ہوگی سفدر نے کہا موسم کافی خراب ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ بارش جلد رو جائے گی ہوا بھی خاصی تیز چل گئی جس سے توفان آنے کا امکان ہو سکتا جولیا نے کہا ہاں موسم واقعی خراب ہے جس طرح سے گرج چمک ہو رہی ہے کچھ ہی دیر میں یہاں تیز ہماؤں کے جھکٹ چلنا شروع ہو جائے اس لیے ہمارے لیے یہ جائے پناہ بہت مناسب ہے اشوگا نے کہا تو کیا ہم یہاں خیمے لگا دیں ابوگا نے پوچھا ہاں مناسب تو یہی ہوگا کیوں امران صاحب اشوگا نے امران کی طرف اس طرف ہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں ہم یہاں نہیں رکیں گے امران نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے کیوں ایسے موسم میں ہم یہاں سے نکل کر کہا جائیں گے جولیہ نے اسے تیز نظروں سے گھوٹے ہوئے کہا اگر ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور شالاق قبیلے والوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تو ہم ان کے ہاتھوں سانی سے مارے جائیں گے امران نے سنجیبگی سے کہا وہ کیسے ہم ان درختوں کے محفوظ حسار میں ہیں اگر ہم ان درختوں کے گیل خاردار تار لگا کر اس سے کاشن مشین جھوڑ دیں تو ویشی ہم تک کیسے پہنچیں گے صفدر نے حیران ہو کر پوچھا خاردار تار زیادہ سے زیادہ ہم درختوں کے تنوں پر لگا سکیں گے غور سے دیکھو یہ درخت عام درختوں سے کہیں زیادہ بلند ہے اگر ویشی خاردار تاروں سے بچ کر ان درختوں پر چڑھ گئے تو وہ سانی سے اس حسار میں آ سکتے ہیں امران نے کہا اوہ ہاں واقعی یہ جگہ شالاق قبیلے والوں کے لیے ہمارے شکار کے لیے بہت ناسید ہو سکتی ہے وہ حسار میں آ کر ہمیں نقصان پنچا سکتے ہیں ابوگا نے کہا ہم ریڈ فائبر تھریڈ کے ریشو سے بنے ہوئے خیموں میں ہوں گے تو وہ حسار میں آنے کی باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں پنچا سکے نہیں ہاشوگا نے کہا تھا کہ ان خیموں کو اگر اندر سے بند کر لیا جائے تو ان پر بموں اور مزائیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن وہ اگر ہمیں یہاں سے خیموں نے اٹھا کر لے گئے تو عمران نے مبنا کر کہا تو جولیا نے بے اختیار جبرے بھیج لی واقعی یہ سوچنے کی بات تھی کہ خیمیں یہاں آجی طور پر لگائے جا سکتے تھے جنہیں توڑا اور پھارا تو نہیں جا سکتا تھا لیکن وحشی انہیں وہاں سے خیموں سمیت ضرور اٹھا کر لے جا سکتے تھے تو کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ شالاہ قبیلے کے وحشی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں ضرور آئیں گے جولیا نے پوچھا نہیں میں صرف وحشیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا عمران نے اسی طرح سنزیدہ لہجے میں کہا تو پھر جولیا نے حیرت دھرے لہجے میں پوچھا شاید تم میں سے کسی نے ان درختوں کے درمیان دھنے ہوئے اس حسار کو غور سے نہیں دیکھا ایک بار غور سے دیکھو تو تم سب بھی میری طرح سنزیدہ ہو جاؤں عمران نے کہا تو اس سب چونکر روڈ سلم کی روشنی میں غور سے کسار دیکھنا شروع ہو گئے کسار میں جگہ جگہ بڑی اور موٹی مگر ٹیڑی ٹیڑی سی لکیریں دکھائی دے رہی تھیں جو گول ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب زگزگ انداز میں ہر طرح جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں ان لکیروں کا کیا مفضل ہو سکتا ہے جولیا نے حیرت دھرے لہجے میں کہا یہ بلیک مگوم کی نشان ہے کیپٹن شکیل نے ان لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا بلیک ماما کا تو سنا ہے یہ بلیک مگوم کیا ہے تنگیر نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا بلیک مگوم سیاہ ازدہوں کی مثل ہے جو جناتی وجود رکھتے ہیں اور ان کا وزن ایک سو ٹن ہوتا ہے یہ ازدہیں اپنے شکار سانس کے ذریعے اپنی طرف پینچتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھیوں اور مینڈوں کو بھی سالم نگل جانے کی طاقت رکھتے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو ان سب کی چہروں پر ہرانی لہرانے لگے بلیک مگوم کا سن کر ہاشوگا اور ابوگا کے چہرے پر پریشانی لہرانے لگے اوہ بارد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب یہ بلیک مگوم کا ہی مسکن ہے یہاں دو تین بلیک مگوم ضرور رہتے ہیں ہاشوگا نے تشویش پرے لہجے میں کہا شاید اس وقت بلیک مگوم شکار کے لیے گئے ہوئے ہوں لیکن اگر بارش تیز ہو گئی تو وہ سیدھے یہاں آ جائیں گے اور اپنے مسکن میں کسی اور کو دیکھ کر وہ شیدید ہیسے میں آ جائیں گے ان کے سامنے ہمارے ہارڈ فیمے اور خاردار تاریں کوئی مہنی نہیں رکھتی وہ خاردار تاروں کو توڑ کر ہمیں فیموں سمیتھ ہی نگل سکتے ہیں ابوگا نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ ہمارے لئے خطرناک ہے جولیہ نے پریشانہ کی عالمیں کہا خطرناک نہیں انتہائی خطرناک ان نشانوں کو دے کر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کم از کم دو بلیک مگوم ضرور رہتے ہیں بلیک مگوم اپنے مسکن کی سختری نفاظت کرتے ہیں اور اپنے مسکن میں عام پیڑے مکونوں کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں جب وہ اس اسار میں ہوتے ہیں تو وہ یہاں اس قدر زہریلی سانس چھوڑتے ہیں کہ حشرات الارض بھی فوراں یہاں سے نکل جانے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں اگر ہم یہاں روکے رہے اور بلیک مگوم واپس آگئے اور انہوں نے یہاں زہریلی سانس چھوڑ بھی تو اس کا ہم پرپی فوراں اثر ہونا شروع ہو جائے گا زہر ہماری سانسوں کے ذریعے ہمارے جسموں میں داخل ہو جائے گا اور ہم فوراں بہوش ہو جائیں اور بلیک مگوم سانس کے ذریعے ہمیں سالم نگلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے اب بھوگا نے کہا تو پھر ہمیں بلیک مگوم کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے ہم خام خواہ کیوں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں سفدر نے کہا ہاں ہمارا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہوگا عمران نے اس بات میں سر بلا کر کہا باہر بارش تیز ہوتی جارہی ہے باہر ہم بارش سے بچنے کے لیے جائیں گے کہا کیپٹن شکیل نے کہا بارش سے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے خود کو بچا لیں گے لیکن اگر بلیک مگوم یہاں آگے تو پھر ہمارا بچنا واقعی مشکل ہو جائے گا اس لیے دیر نہ کریں اور جتنا جلدی ہو یہاں سے نکل چلے ہاشوگا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہی لا دی یہاں آتے ہیں ان سب نے اپنی کمروں پر لگا ہوا بوجھ اتھار دیا تھا اور نرم خاص پر بیٹھ گئے تھے اشوگا کی بات سن کر وہ سب اکھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے تھیلے اٹھا کر کانوں پر لادنی شروع کر دی ابھی وہ اپنی کمروں پر بیٹھ گا دی رہے تھے کہ اچانک ماحول تیز اور انتہائی فوقناک چنگار کی آواز سے گونج اٹھا چنگار کی آواز اس قدر تیز تھی کہ انہیں اپنی کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونا شروع ہوگا یہ آواز انہیں سامنے درختوں کے پیچھے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی پہلی چنگار کی آواز ابھی ختم بھی نہیں ہی تھی کہ ماحول ایسی ہی ایک اور چنگار کی آواز سے گونج اٹھا اس بار آواز دائی طرف سے آئی تھی اور ساتھ ہی انہیں اپنے پیروں کے نیچے سے زمین جہل کی ہوئی محسوس ہوئی بلیک ماغوم یہ چنگاریں بلیک ماغوم کی ہیں وہ اپنے مسکر میں واپس آ رہے ہیں ابوگا نے انتہائی فوق پرے لہجے میں کہا اس نے اور اس کے ساتھی انہیں مشین گنے کانوں سے تار تر ہاتھوں میں پکڑ لی اور گھبرائی ہوئی نظر سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے اسی لمحے انہیں سامنے درختوں کے درمیان سے سیار ہنکے ایک بہت بڑے ازدہی کا سر حصار میں باقی لیتا ہوا دکھائی دیا پروفیسر رونالد اپنے بیس ساتھیوں کے ہمراہ افریکہ کے شمالی شہر ہوتان کے ایک ہوتل میں موجود تھا وہ آج صبح ہی ایک چارٹر تیارے کے ذریعے وہاں پہنچا تھا تاریخ کوئے میں سات دن گزارنے کے بعد جب وہ پوری طرح سے صحف یاب ہو گیا تو اس نے اپنی شیطانی طاقتوں کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہا تاکہ وہ ان سے یہ پوچھ سکے کہ عمران کہا ہے کہیں وہ کٹانگا دیوی کا مسکارٹ لے کر افریقہ کے جنگلوں میں تو نہیں چلا گیا اور اگر وہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گیا ہے تو کیا اس نے کٹانگا دیوی کا مدد تلاش کر کے اسے باہر نکال لیا ہے اور اس کا مسکارٹ اس کے انوالے کر دیا ہے لیکن اس کی کوئی شیطانی طاقت اس کے سامنے نہیں آ رہی سنگھو نہ کوار نہ کام ہونے کی وجہ سے اس کی تمام شیطانی طاقتیں اور اس کی ساہرانہ طاقت اسے چھینی جا چکی تھی اب پروفیسر رونالڈ ایک عام انسان تھا پروفیسر رونالڈ کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یا تو عمران اور کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کو بھول کر چالیس روز کا جاب کر کے اپنی طاقتیں واپس حاصل کرتا یا پھر عام ایجنٹ کی طرح بلیک ایجنسی کے ایجنٹوں کو لے کر عمران کے پیچھے جاتا اسے زبردستی کٹانگا دیوی کا مسکارٹ چھینے کی کوشش کرتا چونکہ پروفیسر رونالڈ کے پاس وقت نہیں تھا اسے عمران کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہا تھا اور کیا کر رہا تھا اگر پروفیسر رونالڈ اپنی طاقتوں کے حصول کے لیے چالیس روز کے جاب میں مصروف ہو جاتا تو اس دوران عمران نہ صرف افریقہ کے گھنے اور پوری سرار جنگلوں میں جا کر کٹانگا دیوی کا مدفن تلاش کر سکتا بلکہ وہ کٹانگا دیوی کو اس کا مسکارٹ دے کر اسے نئی زندگی بخش دیتا جس کے بعد پروفیسر رونالڈ کے ہاتھوں سے کٹانگا دیوی ہمیشہ کے ہی نکل جاتی اور چونکہ وہ کٹانگا دیوی کو تسکیر کرنا چاہتا تھا اسے موقع تھا کہ کٹانگا دیوی اپنی تسکیر کا سوچنے کے جرم میں اسے سخت ترین سزا دے دیتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیتی اس لئے پروفیسر رونالڈ نے جاب کرنے کی بجائے عمران کے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا وہ آخری مرحلے تک عمران سے کٹانگا دیوی کا مسکارٹ چھینے کی کوشش کرنا چاہتا تھا اور پروفیسر رونال جانتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھ ہی تک پہنچ گئے اور پھر وہ انہیں آسانی سے اپنے گیرے میں لے لیں گی اور ان سب کو ہلاک کر دیں گی جس طرح سے عمران نے پروفیسر رونالڈ کے سنگونہ کے بار کو ناکارہ کیا تھا اس سے پروفیسر رونالڈ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران کی سرپرستی روشنی کی طاقتیں کر رہی عمران کو سنگونہ سے بچانے کے لیے یقینت پروشنی کی طاقتوں نہیں اس کی معاملت کی ہو اس لیے عمران اور اس کے ساتھ ہی جنگل میں سنگونہ کی احمد کے منتظر تھے اور جیسے ہی انہیں سنگونہ دکھائی دی انہوں نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی اور عمران نے آخر کار سنگونہ کو ڈوج دے کر اسے تباہ کر دیا جس سے نہ صرف پروفیسر رونالڈ سنگونہ کا وار ناکام ہونے کی وجہ سے شدید ذکنی ہو گیا تھا بلکہ وہ اپنی ایک بڑی طاقت موتانہ سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دو بیٹھا تھا پروفیسر رونالڈ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ عمران سے ڈائریکٹ مقابلہ کرے اور جیسے بھی ممکن ہو اسے کٹانگا دیوی کا مزکات حاصل کر لے اس نے سات راتیں اور سات دین تاریخ کوئن میں گزاری تھی اور جب وہ پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا تو اس کے محافظ شیطانی ذریعہ کیاگی نے اسے کونے سے نکال کر اس کی حصلی ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا اپنے ٹھکانے پر آتے ہی پروفیسر رونالڈ کوئی طور پر اپنی بلیک ایجنسی کے ایجنٹوں کو متحرک کر دیا اس نے پاک ایشیا میں موجود اپنے فورن ایجنٹوں سے بھی باقی جن کی اطلاعات کے مقابلہ عمران اپنے چار ساتھیوں کو لے ایک چارٹر تیارے پر بریعظم افریقہ کی طرف روانا ہوا تھا اس کی منزل افریقہ کا شہر کیوگاس تھی فورن ایجنٹوں کی طلاع کے مقابلہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیوگاس گئے ہوئے سات روز ہو چکے تھے عمران اور اس کے ساتھیوں کا افریقہ جانے کا سن کر پروفیسر رونالڈ کا سانس سینے میں اٹکنا شروع ہو گیا کہ سات روز عمران افریقہ کے جنگلوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا پروفیسر رونالڈ کے لیے اب یہ مسئلہ ازیادہ گمبیر ہو گیا تھا عمران اس کے ساتھیوں کے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں تھے اور وہ کسی بھی وقت کٹانگا دیوی کے مدھن تک پہنچ سکتے تھے اس لئے پروفیسر رونالڈ نے وقت ضائع کی بغیر عمران اور اس کے ساتھیوں تک پہنچ جانا چاہا اس نے پوری طور پر ایک تیارہ چارٹٹ کروایا اور کیوگاس جانے کی بجائے وہ ہٹان کی طرف روانہ ہو گیا پروفیسر رونالڈ اپنے بیس ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں استعمال میں آنے والا سامان بھی ساتھ لیا تھا تاکہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جنگلوں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کا بھی سامنا کرنے میں کوئی مسئلہ نہ آئی پروفیسر رونالڈ اور اس کی ایجنسی کا ہٹان میں کوئی سیٹ اپ تو نہیں تھا لیکن اس نے اسرائیل سے ہی ہٹان کی چند کرائن ایجنسیوں سے رابطے کر لیے تھے جون افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں وہاں ہر قسم کا اسلحہ اور وہ ضروری سامان مہیا کر سکتے تھے جو پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی اپنے ساتھ نہیں لاسکے تھے پروفیسر رونالڈ کے پاس اب چونتے ساہرانہ طاقتیں نہیں تھیں اس لئے اسے اپنے قوت بازو اور اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کرنا پڑ رہا تھا جو امران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نبھرد آسمان ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کا بھی مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھا اس لئے پروفیسر رونالڈ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی افاظت کے لئے ہر ممکن بندوبست کروا لیا تھا ہوتان میں انہیں شمالی جنگلوں میں جانے کے لئے ہیلیکوپٹر بھی دستیاب ہو سکتے تھے لیکن فضائی کمپنی نے انہیں ہیلیکوپٹر دینے سے انکار کر دیا فضائی کمپنی کے مقابل جنگلوں کا موسم بہت خراب تھا اور وہ اس خراب موسم میں وہاں ہیلیکوپٹر لے جانے کا رسک نہیں ہے سکتے تھے ویسے بھی ہوتان سے ساٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر جنگلوں کی حدود شروع ہو جاتی تھی اس نے پروفیسر رونالڈ نے ساتھ بڑی بڑی جیپیں ہائر کر لی تھی اس نے جنگل میں رہنمائی کے لئے چند مقامی افراد کو بھی ساتھ دے لیا تھا جو انہیں جنگل میں گائیڈ بھی کر سکتے تھے اور ان کا بھوز بھی تھا سکتے تھے پروفیسر رونالڈ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد دس مقامی افراد کے ساتھ تیس ہو گئی تھی اور اب پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی جنگلوں میں جانے کے لئے تیار تھے اس کے ساتھی ہوتل سے نکل کر باہر موجود جیپوں میں سوار ہو چکے تھے جبکہ پروفیسر رونالڈ ابھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا اس نے ایک کرائنگ گروپ سے رابطہ کیا اس گروپ سے وہ ایک سیٹلائٹ مشین حاصل کرنا چاہتا تھا جسے ایسٹی کہا جاتا اس ایسٹی مشین کی مدد سے وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو جنگل میں آسانی سے کلاش کر سکتا تھا پروفیسر رونالڈ نے اس مشین کے حصول کے لئے کرائنگ گروپ کو بھاری معافظہ دیا اور ابھی تک وہ مشین اس تک نہیں پہنچی تھی اس مشین کے بغیر پروفیسر رونالڈ جنگلوں میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ امران اور اس کے ساتھی جنگلوں کی کس حصے میں موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیوں نہ ہوتے مشین سے ان کی لوکیشن کا پتہ لگایا گیا سکتا تھا پروفیسر رونالڈ کو یقین تھا کہ بیرونی دلیاں سے رابطے کے لئے امران اور اس کے ساتھی لا محالہ ٹرانس میٹر تو پھر ساتھ ضرور لے گئے ہیں اس مشین سے سرچنگ کر کے امران یا اس کے کسی ساتھی کے پاس موجود ٹرانس میٹر کا پتہ چل سکتا تھا اس مشین کے ذریعے پروفیسر رونالڈ کو آٹومیٹک تلکے سے ٹرانس میٹر کی فریکنسی کا پتہ چل جاتا جس سے لنک کر کے پروفیسر رونالڈ امران اور اس کے ساتھیوں کو سیٹلائٹ کے تھرور لائٹ دے سکتا تھا پروفیسر رونالڈ نے ایسٹی مشین کے لئے کرائم گروپ کے سرگاہ کو بھاری رکم دی اس لئے اب تک اسے مشین لے کر پروفیسر رونالڈ تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن نہ تو کوئی مشین لانے والا پہنچا اور نہ ہی بار بار رابطہ کرنے کے باوجود پروفیسر رونالڈ کی اس کرائم گروپ کے لیڈر سے بات ہو رہی تھی جس سے پروفیسر رونالڈ کو شک ہو رہا تھا کہ کہیں کرائم گروپ کا لیڈر اس کی ایسٹی مشین کے لئے دی ہوئی رقم ہڑپ نہ کر گیا ہو اگر مجھے ایسٹی مشین نہ ملی تو میں ایران اور اس کے ساتھیوں کو جنگلوں میں کہا کہاں دھونتا بھی ہوں گا پروفیسر رونالڈ نے پریشانی کی آدم میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی رمحے دروازے پر دھستک ہوئی تو پروفیسر رونالڈ چونک پڑا ییس کمین پروفیسر رونالڈ نے انشی آواز میں کہا تو دروازے کا ہینڈل گھوما اور دروازہ کھل گیا دروازہ کھلتے ہی ایک لمبا تڑنگا سیاہ فارم اندر آ گیا جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا باکس تھا سیاہ فارم کو دیکھتے ہی پروفیسر رونالڈ کی آنکھوں میں چمک آ گئی یہ وہی شخص تھا جس سے پروفیسر رونالڈ نے ایسٹی مشین منگوائی تھی او آو آو میسٹر گلمارڈ میں تمہارا ہی انتظار ترہا تھا کہاں رہ دیتے تم تم نے تو صبح آنا تھا پروفیسر رونالڈ نے سیاہ فارم کی طرف بڑھتے ہوئے مسرد دھرے لہجے میں کہا جیسے اسے اس کے ہاتھ میں موجود باکس کو دیکھ کر اس کے دل سے سیاہ فارم کے لی تمام گلے شکرے دور ہو گئے ہیں افریقہ میں یہ مشین موجود نہیں تھی میں نے اسے اکرینیا سے خصوصی طور پر منگوایا ہے خراب موسم کے باعث بزائی سرویس لیٹ ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی آنے والے سیاہ فارم جس کا نام گل مارڈ تھا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے باکس آمنے موجود میز پر رڑ دیا اگر ایسی بات تھی تو مجھے پون کر دیتے تاکہ میں مزید انتظار کر لیتا پروفیسر رونالڈ نے کہا نیجی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنا سیل فون سویٹ آف کر رکھا تھا بہرحال مشین آگئی ہے اسے چک کر لے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے مل مارڈ نے کہا تو پروفیسر رونالڈ نے اس بات میں سر ہی لائے اور اس نے آگے بڑھ کر باکس دھولنا شروع کر دیا باکس میں لیپ ٹوپ کمپیٹر جیسی ایک مشین تھی جس کے ساتھ لمبے لمبے کوٹیڈ ایریے لگے ہوئے تھے مشین جاگہ وزنی نہیں تھی پروفیسر رونالڈ باکس سے مشین نکال کر گھوٹ سے دیکھنے لگا مشین نہیں تھی یہ ورکنگ پوزیشن میں ہے اور اس پر لگے وائ فائی سو کلومیٹر تک کی ایریے کو مارڈ کر سکتے ہیں مطلق سو کلومیٹر کے دائرے جو جو ٹرانس میٹر ہوں گے یہ مشین اس ٹرانس میٹر کے سیگنل فوراں رسیب کر لے گی اور پھر تم اس ٹرانس میٹر سے لنک کر کے اپنے ان ساتھیوں کی لوکیشن لائل چیک کر سکتے ہو جو جنگل میں جا کر تم سے بیچھڑ کر دور نکل گئے ہیں ولمارٹ نے کہا کیا مشین کے وائ فائی سسٹم کی رینج بڑھائی نہیں جا سکتی پروفیسر رونالڈ نے پوچھا تم کتنی رینج چاہتے ہیں ولمارٹ نے پوچھا مجھے کم از کم دو سو کلومیٹر رینج درکار ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے کچھ شکاری دوست جنگلوں میں گئے ہوئے ہیں شمالی جنگل ہزاروں کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ نہ جانے جنگل کی کس حصے میں ہے میرے پاس جتنی زیادہ رینج ہوگی میں اتنی ہی جنگ ان کی مدد کو پہنچ جاؤں گا موسم کی خرابی کی وجہ سے چونکہ فضائی سروس محتل ہے اس لئے میں جیپیں لے کر جنگلوں میں جا رہا ہوں اور تمہیں پتا ہوگا کہ زمینی راستے سے ان خطرناک جنگلوں میں سفر کرنا کتنا مشکل بات ہے پروفیسر رنال نے کہا ہاں یہ تو ہے اگر تم وائی فائی کی رینج میں اضافہ چاہتے ہو تو مجھے ایک دو روز اور دے دیں میں تمہارے لئے ایکریمیا سے خصوصی لانگ ایریل منگوال ہوں ان ایریلز کے لگانے سے ایسکی مشین کی سرچن رینج میں دھو گنا اضافہ ہو جائے گا ویل مارٹ نے کہا دو روز او نہیں میری ٹیم جنگلوں میں جانے کے لئے نیچے تیار کھڑی ہے میں صرف تمہارا ہی منتظر تھا میرے ساتھی جنگلوں میں نہ جانے کس حال میں ہو میں جل سے جل ان تک پہنچ جانا چاہتا ہوں ان کے لئے میں مزید وقت زائر نہیں کر سکتا بہرحال سو کلومیٹر کی رینج بھی کم نہیں ہے میں اسی سے کام چلا لوں تمہارا شکریہ پروفیسر رنال نے کہا اس نے ویل مارٹ کو یہی بتایا تھا کہ اس کے چند ساتھی فریقہ کے جنگلوں میں پچھلے کئی روز سے شکار کی گھر سے گئے ہوئے تھے جن سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا وہ ان کی تلاش میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہے اور چونکہ جنگلوں میں جانے والے اس کے ساتھیوں کے ٹرانس میٹر آف ہیں اس لئے اسے ایسٹی مشین کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ اپنے شکاری دوستوں کو آسانی سے ٹریس کر سکتا تھا جیسے تمہاری مرضی ویل مارٹ نے لا پروہی سے کاندھے اچھکاتے ہوئے کہا اگین فیس پروفیسر رنال نے مسکرا کر کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ویل مارٹ نے اس سے ہاتھ نلایا اور پلٹ کر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا ویل مارٹ کے واحد نکلتے ہی پروفیسر رنال نے مشین دوبارہ باکس میں رکھی اور جیب سے چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال لیا اس نے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو ٹرانس میٹر پر سوٹ رنگ کا ایک بھلپ سپارک کرنے لگا ییس رابطہ ملتے ہی ٹرانس میٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اس ٹرانس میٹر میں چونکہ مائک اور سپیکر ایک ساتھ نصف تھے اس لئے اس میں بار بار آور نہیں کہنا پڑتا تھا پی آر سپیکنگ پروفیسر رنال نے اپنے نام کا مخفق استعمال کرتے ہوئے کہا اوہ یس سر میں پیٹرسن بول رہا ہوں پروفیسر رنال کی آواز سنتے ہی اس کے نمبر ٹو کی آواز سنائی دی جو اس کے ساتھ آیا تھا مشین آگئی ہے تم خود آ کر اسے میرے کمرے سے اٹھالو اور چلنے کی تیاری کرو پروفیسر رنال نے سخت لہجے میں کہا اوکے پروفیسر میں آ رہا ہو پیٹرسن نے جواب دیا تو پروفیسر رنال نے اس بات میں سر ہلا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا کچھ دیر کے بعد ایک لمبا ترنگا نوجوان اندر آیا اسے مقصود انداز میں پروفیسر رنال کو اسلام کیا پروفیسر رنال نے میز پر پڑھے ہوئے باکس کی طرف اشارہ کر دیا تو آنے والے شخص نے جو اس کا نمبر ٹو پیٹرسن تھا نے آگے بڑھ کر مشین والا باکس اٹھا لیا جیپیں تیار ہیں پروفیسر تمام افراد بھی سامان سمیت جیپوں میں سوار ہو چکے ہیں بس اب آپ کا ہی انتظار ہے پیٹرسن نے پروفیسر رنال سے مقاتب ہو کر کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پروفیسر رنال نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو پیٹرسن نے بھی جواب بن اس بات میں سر ہلایا اور اسٹی مشین والا باکس لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا پروفیسر رنال نے ہوتل سے چیک آؤٹ کیا اور پھر وہ ہوتل سے باہر نکلتا چلا گیا جہاں اس کے ساتھی جیپیں لے کر تیار تھے پروفیسر رنال کو دیکھتے ہی وہ سب جیپوں میں سوار ہو گئے چھے جیپوں میں اس کے ساتھی چار چار پانچ پانچ کے گروپ میں سوار ہو گئے جبکہ اگلی جیپ میں جس کی ڈرائیون سیٹ پر پروفیسر رونال کا نمبر ٹو پیٹرسن تھا جبکہ اس کی جیپ کی پچھلی سیٹوں پر دو مسلح افراد تھے انہوں سے ایک بلیک ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا جبکہ دوسرا شخص سیاہ فارم تھا جو جنگل میں گائیٹ کے طور پر ان کے ہمراہ آ رہا تھا پروفیسر رونال پیٹرسن کے سائٹ والی سیٹ پر بیٹھ گیا چلیں پیٹرسن نے پروفیسر رونال سے مقاتب ہو کر بڑے موتبانہ لہجے میں پوچھا ہاں چلیں پروفیسر رونال نے کہا تو پیٹرسن نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی جیسے ہی اس نے جیپ آگے بڑھائی باقی جیپیں بھی اس کے پیچھے کتار کی شکل میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے شہری عدود سے نکلتے ہی پیٹرسن نے جیپ کو فل سپیڈ پر دوڑانا شروع کر دیا ساٹھ کلو میٹر کا فاصلہ انہوں نے آدھے گھنٹے بھی پیٹر کر لیا اور وہ جیسے ہی ایک متوازی سڑک پر آئے انہیں دور سے ہی شمالی جنگل دکھائی دینا شروع ہو گئے جنگلوں کے انہی طرف میں چونکے فترناک جانور نہیں تھے اس لئے ان راستوں پر کوئی چیک پوسٹ نہیں برائے گئے تھی لوگ اپنی فاظت آپ کے تحت ان راستوں سے جنگلوں کی طرف آتے جاتے رہتے تھے کیا ان جنگلوں میں ایسے راستے موجود ہیں جن پر ہم دور تک جیپیں لے جا سکے اور فیسر روناڈ نے پیچھے بیٹے ہوئے سیاہ فام گائٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا ہاں ان جنگلوں میں تقریباً ایک سو کلو میٹر تک ہم جیپیں لے جا سکتے ہیں لیکن اسے آگے نہیں کیونکہ آگے جنگل بہت دھنا اور خطرناک ہو جاتا ہے وہاں گھنے درختوں کے ساتھ زمین پر ہر طرف جاریاں ہی جاریاں جنہیں کارٹ بھی دیا جائے تو وہ پھر اگا تھی اس لئے مزید آگو جانے کے راستے بنائے ہی نہیں گئے گائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا جس کا نام بھوانگو تھا اس کی بات سن کر پروفیسر روناڈ نے اس بات پر سر ہلا دیا پروفیسر روناڈ کو علم تھا کہ امران ان اس کے ساتھی کی اگاز سے سمندری راستے سے جنگلوں میں گئے تھے جو اس علاقے سے تین سو کلو میٹر سے بھی زیادہ پیچھے تھا لیکن انہیں چونکہ جنگلوں میں گئے قیدی نہیں ہو چکے تھے اس لئے پروفیسر روناڈ انہیں ایسٹی مشین کی مدد سے ہی چیک کر سکتا تھا پیٹرزن نے پروفیسر روناڈ کے کہنے پر ایسٹی مشین والا باکس اسی جیپ میں رکھ دیا تھا پروفیسر روناڈ نے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے باکس سے مشین نکالنے کا کہا تو اس نے باکس کھول کر مشین پروفیسر روناڈ کو دے دی پروفیسر روناڈ نے مشین اپنی گھوٹ میں رکھی اور اسے کھول کر آن کرنے لگا چند ہی لمحوں میں مشین پر لگی ہوئی سکرین آن ہو گئی سکرین ہیلے رنگی تھی جس پر کوئی منظر نہیں تھا پروفیسر روناڈ نے سائیڈوں پر لگے ہوئے ایریل کیج کر نکالے اور مشین آپریٹ کرنا شروع ہو گیا سکرین پر ایک چھوٹی سی وینڈو بن گئی جس میں آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈز ظاہر ہو گئی تھی پروفیسر ان کمانڈز کو دیکھتے ہی مشین آپریٹ کرنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ گوہ سے جنگلوں میں آ کر اتنا فاصلت ہے کر لیا ہو کہ وہ اس مشین کی رینج میں آ جائیں وہ کافی دیر تک مشین آپریٹ کرتا رہا لیکن جنگل سے اسے کسی ٹرانسپیٹر کا کوئی کوشن نہیں مل رہا تھا پیٹرسن نے جیپ جنگل میں بھریں گوئی راستے پر دھوڑانا شروع کر دی باقی جیپیں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے آ رہی تھی ابھی چونکہ دیمکہ وقت تھا اس نے جنگل میں خاصی روشنی پھیلی گی تھی اور جنگل کا یہ حصہ زیادہ گناہ بھی نہیں تھا جیپیں تیز رفتاری سے جنگل میں بنے ہوئے راستے پر بھاگی جا رہی تھی جنگل میں دور دور سے مختلف جانگلوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی پروفیسر رونالڈ ان آوازوں اور جنگل پر دھیان دیے بغیر ایس کی مشین پر کام کر رہا تھا وہ اس کام میں اس قدر مگن تھا جیسے وہ اس مشین کے ذریعے آج ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لے گا لیکن شام تک اسے جنگل بھی کسی بھی ٹرانس میٹر کا کوئی کوشن نہیں ملا شام تک وہ گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے جہاں بنی ہوئی پکی سڑک بھی ناہموار تھی جس کی وجہ سے جیپیں اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہی تھی گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہی پیٹرسن اور اس کے پیچھے آنے والے فراد نے جیپوں کی ہیڈ لائٹس آن کر لی وہ چونکہ گھنے جنگلوں میں جا رہے تھے اس لیے انہوں نے جیپوں کی چھتوں پر ہیوی لائٹس بھی لگا رکھی تھی جنہیں روشن کرنے سے ماہول ہر طرح بقائے نور بن گیا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں اب جیپیں یہی رک دینی چاہے آگے راستہ مزید خراب ہے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور گڑے بھی ہیں اگر ہماری جیپ اسی گڑے میں پھنس گئی تو ہمارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا ہونگو نے کہا تو پروفیسر رونالد چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے جنگل میں نظر دھوڑائی تو وہ ایک طویل سانس دے کر رہ گیا گھنے جنگلوں میں داخل ہوتے دن کی روشنی ختم ہو گئی اور اب جنگل کا یہ حصہ جیپوں کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے روشن ہو رہا تھا پروفیسر رونالد اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے شام ہونے اور جیپیں گھنے جنگل میں داخل ہونے کا علمی نہیں ہوا ٹھیک ہے جیسا ہونگو کہہ رہا ہے اس کی بات پر عمل کرو ہمیں واپسی کے لیے بھی ان جیپوں کی ضرورت پڑھیں گی اس لیے انہیں یہاں کسی محفوظ جگہ پر چھپا دو تاکہ واپسی پر ہمیں آسانی سے لے جا سکے پروفیسر رونالد نے کہا تو پیٹرسن نے اس بات میں سر ہی لا دیا اور اس نے آگے جا کر جیپ روک لی اس کے جیپ روکتے ہی اس کے پیچھے آنے والی جیپیں بھی رکتی چلی ازدہے کا سر بہت بڑے مگرمچ جیسا تھا جو درختوں کے پیچھے سے نکل کر حسار کے اندر آ گیا تھا ازدہے کا مک کھلا ہوا تھا جس میں سے اس کی موٹی اور دو شاقہ زبان کے ساتھ اس کے لمبے مڑے ہوئے اور نکیلے دانس ساپ دکھائی دے رہی تھے ازدہے کا رنسیا تھا اور اس کی آنکھیں کسی بیل کی آنکھوں کی طرح باہت کی طرف ابلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ازدہے نے اندر آتے ہی اس قدر بھیانک انداز نے چنگار ماری تھی کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے ہاشوگا اور اس کے ساتھیوں نے ازدہے کو جیسے ہی درختوں کے حسار میں داخل ہوتے دیکھا انہوں نے فوراں اپنی مشین گنوں کا رخ ازدہے کی طرف کیا اور پھر ماہول اچانک مشین گنوں کی مقصود ریٹ ریٹ کی آواز سے گنجنا شروع ہو گیا گولیاں ازدہے کے مو پر پڑیں تو اس نے بری طرح سے چنگارتے ہوئے اپنا مو پیچھے ہٹا لیا اسے پیچھے ہٹے دیکھ کر ہاشوگا کے ساتھی تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے وہ تسلسل کے ساتھ ازدہے پر گولیاں برسا رہے تھے جیسے ہی وہ گولیاں برساتے ہوئے درختوں کی طرف بڑھے ازدہے نے اور زیادہ ہولناک آواز میں چنگارنا شروع کر دیا اور ساتھ کی اس نے اپنا سر زور زور سے درختوں پر مارنا شروع کر دیا ازدہے نے جیسے ہی اپنا سر درختوں پر مارنا شروع کیا درختوں کے تنے ٹوٹے اور ہوا میں اچھلتے ہوئے ان کی طرف آئے انہیں فائرنگ کرنے سے رکھو ورنہ ہم سب مارے چاہیں گے عمران نے چیختے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب ہاشوگا نے کہنا چاہا میں کہتا ہوں رکھو انہیں فوراں رکھو عمران نے اسی طرح سے چھینکتے ہوئے کہا تو ہاشوگا چھینک چھینک کر اپنے ساتھیوں کو بلیک ماغوم پر فائرنگ کرنے سے منع کرنا شروع ہو گیا تو اس کے ساتھیوں نے بلیک ماغوم پر فائرنگ کرنا بند کر دی اور تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے درختوں کے پیچھے ازدہا بری طرح سے شور مچا رہا تھا وہ شدید غصے میں تھا اس نے اب اپنی دنگ گھما گھما کر درختوں پر مارنی شروع کر دی جس سے درخت جڑوں سمیت اچھل اچھل کر ان کے اوپر سے بھی گزر رہے تھے اور ان کے ارد گر بھی گر رہے تھے امران اس کے ساتھی زمین پر لیٹ گئے امران نے اپنا بیک کھول کر اس میں سے منی نیزائل گن نکال لی ازدہے کے اچھلکوت کی وجہ سے زمین پر بری طرح سے دھمک پیدا ہو رہی تھی کیا سوچ رہے ہیں امران صاحب ازدہے کو آپ نیزائل گن سے نشانہ کیوں نہیں بنا رہے صفتر نے چیختے ہوئے کہا جو امران سے کچھ فاصلے پر زمین سے چھپکا ہوا تھا ابھی یہ اکیلا ہے یہ چینکیں مار مار کر اپنے جوڑی دار کو بنا رہا ہے جب اس کا جوڑی دار آ جائے گا تب میں انہیں ایک ساتھ نشانہ بنا ہوں گا اگر میں نے اسے پہلے ہلا کر دیا تو دوسرا ازدہہ خموشی سے اس وقت تک ہمارے پیچھے لگا رہے گا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو سالم نہ نکل جائے امران نے جواب دیا اسی لمحے انہیں ایک اور ازدہے کی چنگانے کی آواز سنائی دی دوسرا ازدہہ بھی آ رہا ہے جولیہ نے کہا امران نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کی نظریں سامنے اچھلتے ہوئے ازدہے پر جمع ہی تھی چونکہ اب اس پر فائرنگ نہیں کی جا رہی تھی اس لیے اس کی اچھل کود میں نمائیہ کمی آ گئی تھی اور درخت بھی گرنا بند ہو گئی تھی وہ بڑا سر اٹھائے کبھی دائیں طرف گھوم رہا تھا کبھی بائیں طرف یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان انسانوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو جو ایک تو اس کے مسکر میں موجود تھے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا تھا اسی طرح سب زمین سے چھپکے رہو مجھے لگ رہا ہے زمین پر چھپکے ہونے کی وجہ سے ہم اسے دکھائی نہیں دے رہے جب تک ہم اسے دکھائی نہیں دیں گے وہ ہم پر حملہ نہیں دریں گے امران نے کہا تو وہ سب اور زیادہ زمین سے چھپک گئے امران کے نظریں ازدہے پر ہی جمع ہوئی تھی جو اپنا سر دائیں بائیں اور اوپر نیچے کر رہا تھا اسی لمحے اس کے پیچھے ایک اور ایسا ہی ازدہہ دکھائی دیا جو چنگارتا ہوا تیزی سے آ رہا تھا دوسرے ازدے کو چنگارتے دیکھ کر پہلے ازدے نے بھی خوفناک انداز میں چنگارنا شروع کر دیا اب موقع ہے دونوں بلیک مغوم ایک ساتھ موجود ہیں انہیں یہی ختم کر دیں امران صاحب اشوگا نے کہا امران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کی نظریں دونوں ازدہوں پر جمع ہوئی تھی جو چنگارتے ہوئے حسار کی طرف دیکھ رہے تھے پھر اچانک دونوں ازدہے ایک ساتھ حسار میں داخل ہوتے دکھائی دی حسار میں داخل ہوتے ہی پہلے ازدہے نے بھار جیسا مو کھول کر ایک زودار چنگار ماری تو اسی لمحے امران کا منی میزائل گن والا ہاتھ اٹھا اور اس نے ازدہے کا نشانہ لے کر گن کا بٹن پریس کر دیا اس کی گن سے سیگار جیسا ایک منی میزائل نکلا اور بجلی کسی تیزی سے ازدہے کی طرف بڑھتا چلا گیا شولے اگلتا میزائل اپنی طرف آتے دیکھ کر ازدہہ چونگ پڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا میزائل اچانک اس کے کھولے ہوئے مو اور پھر ٹھیک اس کے حلق میں بھستا چلا گیا ازدہے کو ایک زوردار جھٹکا لگا وہ تیزی سے پیچھے ہٹا لیکن اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس ازدہے کا سر اڑا تھا اس کا بھاری بھرکن جسم بھولی طرح سے ٹلکتا ہوا درختوں سے ٹکرانا شروع ہو گیا جس سے ایک بار پھر جنگل میں جیسے قیامت سے ٹوٹ پڑے اور درخت جڑوں سے اکھڑ اکھڑ کر ہوا میں اچھلنے لگے دوسرے ازدہے نے اپنے ساتھی کو ہلاک ہوتے دیکھ کر تیزی سے اپنا روح بدلنا چاہا اور پلٹ کر بھاگنا چاہا لیکن اسی لمحے امران کی گن سے ایک اور میزائل نکلا اور ٹھیک بلیک ماغم کی گردن کے پیچھے گستا چلا گیا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس ازدہے کے سر کے بھی پرکچے اڑ گئے اور اس کا جسم بھی بری طرح سے تڑپتا نظر آئے ویلڈن امران صاحب ویلڈن آپ کا نشانہ واقعی بیداغ ہے ویلڈن واقعی ان طاقتور اور جناتی قسم کے ازدہوں کا بھلا عام گولیوں سے کیا ہو سکتا تھا اچھا کیا کہ آپ نے میرے ساتھیوں کو ان پر فائرنگ کرنے سے رکوا دیا تھا ورنہ وہ سب ان ازدہوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں ہاشوگا نے دونوں ازدہوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر مسرد بھرے انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے افتے دیکھ کر امران اور اس کے ساتھ باقی سب بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے چلے گئے ازدہوں کے جسم اب بھی پھڑک رہے تھے یہ عمل کچھ دیکھ تک جاری رہا پھر دونوں ازدہیں ساکت ہوگئے دونوں ازدہیں ہلاک ہو چکے ہیں میرے خیال میں اب ہمارے لئے اس کی کانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم یہاں رکھ سکتے ہیں جولیا نے کہا نہیں اب ہمارا یہاں رکنا اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا امران نے سنجیدگی سے کہا وہ کیسے کیا یہاں کسی اور بلیک ماگوم کے آنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جولیا نے چونکر کہا نہیں یہاں صرف دو بلیک ماگوم ہی رہتے تھے جس کی بوچ چند ہی لمحوں میں سارے جنگل میں پھیل جائے گی اور گوشت وہ اور درندے انہیں کھانے کے لئے یہاں بھاگے چلے آئیں اگر وہ یہاں آگے تو ہم چاروں طرف سے ہمیں گھر جائیں گے اور پھر ہمارا یہاں سے نکلنا زیادہ مشکل ہو جائے گا امران نے کہا کیا ان جنگلوں کے درندے ازدہوں کا بھی گوشت کھاتے ہیں صفدر نے حیران ہو کر پوچھا ہاں ان ازدوں کا گوشت نگل گائے کے گوشت جیسا ہوتا ہے جو درندوں کی مرغوب عزا ہے امران نے جواب دیا بارش بھی کافی تیز ہو گئی ہے اس بارش میں ہم جائیں گے کہا کیپٹن شکیل نے پوچھا واقعی بارش کافی تیز ہو گئی تھی اور آسمان پر بابنوں کی گھن گرج میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا لاشوں کے ٹکڑے بن کر درندوں کے موں میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے کہیں اور چلے جائیں ہمارے پاس رینکورٹ بھی موجود ہے رینکورٹ پہننے کی وجہ سے ہم بارش میں بھیگنے سے بھگ جائیں گے اب نکل چلو یہاں سے مجھے درندوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی امران نے کہا جنگل میں اب واقعی کئی درندوں کے گرجنے اور دھارنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو شیروں چیتوں بیڑیوں اور بوستوں اور بنمانسوں کی تھی ان آوازوں کو سن کر ہشوگا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر قدر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے جبکہ امران کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی قدر پریشانی کے تاثرات اُبھر آئے تھے انہوں نے اپنے بیک پہلے ہی اٹھا رکھے تھے انہوں نے بیک پھول کر ان میں سے رینکورٹ نکالے اور انہیں پہن کر وہاں سے نکلتے چلے گئے ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ہر طرف سے درندوں کے دھوڑنے بھاگنے گرجنے اور ڈھاڑنے کے ساتھ ساتھ چنگارنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئے درندے آ رہے ہیں وہ بلیک ماغموں کا گوشت تھانے کیلئے آ رہے ہیں جلدی کرو ارد گرد موجود درختوں پر چڑ جاؤ جلدی کرو امران نے تیز لہجے میں کہا اور خود بھی تیزی سے اس درخت پر چڑتا چلا گیا امران کی بات سن کر وہ سب بھی تیزی سے مختلف درختوں کی طرف بڑھے اور پھر وہ درختوں پر بندروں کسی پھرتی سے چڑتے چلے گئے ابھی وہ درختوں پر چڑے ہی تھے کہ اسی لمحے چانک انہیں درختوں کے پیچھے سے سیاہ شیر اور بھی شمار چیتے بھاگ کر اس طرف آتے دکھائی دیئے ان کی تعداد انگینت تھی وہ دھارتے اور گرستے ہوئے اسی طرف بھاگے جا رہے تھے جس طرف بلیک ماغموں کی لاشیں پڑی ہی تھی شیروں کے ساتھ گوٹ سے بھیڑیے لومڑیاں اور ایسے ہی گوشت فور درندے بھاگے چلے آ رہے تھے ایک تو باری چھو رہی تھی اور دوسرا جنگل میں ہر طرف بلیک ماغموں کے خون کی بھو پھیلی ہوئی تھی اس لیے ان درندوں کو انسانی بھو محسوس نہیں ہو کیونکہ ان میں سے کوئی بھی درندہ ان درختوں کے پاس نہیں رکا جن پر امران اور اس کے ساتھ ہی چڑے ہوئے تھے درندوں کی آمد کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا پھر شاید درندے بلیک ماغموں کی لاشپور ٹوٹ پڑے تھے دور سے انہیں درندوں کے آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے پر جھپڑنے کی آوازیں سنائی دیرے گی تھیں نیچے اترو جہاں سے چلو امران نے میدان صاف دیکھ کر کہا اور تیزی سے نیچے اتر دا چلا گیا اسے درخت سے اترتے دیکھ کر باقی سب بھی درختوں سے نیچے آ گئے اور پھر وہ درندوں کی مخالف سمت میں بھاگتے چلے گئے اب چونکہ وہاں خاصہ اندھیرہ ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ٹیلی نائٹس کوپس جیسی گوگلز آنکھوں پر چڑھا لی تھی اب وہ ان گوگلز سے راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑے جارہے تھے اندھیرہ شروع ہوتے ہی جیسے سارا جنگل جاگ گیا ہو اب انہیں دور نزیق سے ہر قسم کی جانوروں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئے البتہ جانور انہیں دھوڑتے بھاگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے شاید وہ بارش سے بچنے کے لیے اپنے مسکنوں سے ہی چیف چلہ رہے تھے جنگل کے جس راستے پر وہ سفر کر رہے تھے وہ ڈھلانی تھا تیز بارش اور اوپر سے آنے والا تیز پانی ان کے پیروں سے ٹکراتا ہوا گزر رہا تھا چونکہ ڈھلانی راستہ پھسٹن بھرا تھا اس لیے وہ پھون پھون کر قدم رکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی پیر پھسلا تو وہ رکے بغیر گہرائی میں اُلڑتا پلڑتا چلا جائے گا نیچے درختوں کے ساتھ سنگی چٹانے تھی اگر وہ ڈھلان سے گرتے تو سیدھے ان درختوں چٹانوں پر جا گرتے جا گرتے شاید ہی ان میں سے کوئی بچ سکتا تھا پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا ہاشوگا کے ساتھی جو آگے چل رہے تھے ان میں سے ایک کا پیر پھسلا اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چیختا ہوا ڈھلان سے بری طرح سے اُلڑتا پلڑتا ہوا نیچے جاتا دکھائی گیا اس کے ایک ساتھی نے تیزی سے ہاتھ مار کر اسے پکڑنے کی کوشش کی اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی البتہ اس کوشش میں خود وہ بھی پھسلن بھرے راستے پر اپنے قدم نہیں جمع سکا جس کے نتیجے میں وہ بھی ڈھلان پر گرتا چلا گیا ان دونوں کو اس طرح ڈھلان سے گرتے دیکھ کر وہ سب ٹھٹک گئے اور خوف بری نظروں سے ان دونوں کو نیچے گرتے دیکھنے لگے دونوں چیختے ہوئے بار بار اچھل رہے تھے اور ایک گرد موجود جھاڑیوں اور چٹانوں کے کناروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے گرنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ نہ تو وہ چٹانوں کے کنارے پکڑ پا رہے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ بھی جھاڑی آ رہی تھی پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے دونوں کو ایک چٹان سے ٹکرا کر ہوا میں اچھتے اور سر کے بھل نیچے موجود چٹانوں پر گرتے دیکھا دونوں کے مجھ سے نکلنے والی آخری چیختیں بہت تیز اور دلخراج تھی تھوس اور نکیلی چٹانوں پر گیتر ان کے جسم کے پرخچے اڑھے او یہ کیا ہو گیا میرے دو ساتھی ہاشوگا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اپنے دو ساتھیوں کا بھیانت انجام دیکھ کر ان سب کے چہرے فک ہو گئے ان کی بے احتیاطی انہیں لے ڈوبی ہے احتیاط سے چلو ابھی یہ دھلانی راستہ کافی تبلیل ہے ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا ورنہ ہم سب کا انجام ان دونوں سے مختلف نہیں ہوگا عمران نے کہا چلو ہاشوگا نے آگے موجود اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ دھری دھری نظروں سے نیچے موجود اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے اس بار وہ نہایت آہستہ آہستہ اور قدم جمع کر آگے بڑھ رہے تھے تیز بارش کی وجہ سے اڈھلان کی طرف آتا ہوا تیز پانی بار بار ان کے قدم اکھارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اپنے دو ساتھیوں کا فوفناک انجام دیکھ چکے تھے اس لیے وہ انتہائی احتیاط سے خود کو فسلنے سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ایک گھنٹے کی طویل قصافت کے بعد وہ ڈھلوانی علاقے سے نکل آ رہے وہ جھون جھون آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل اور زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا وہ درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں پہنچے تو انہیں دور سے بے شمار چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دینے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے کتاروں کی شکل میں بے شمار جھونوں سے چمک رہے ہیں یہ کیسی چمک ہے جھولیا نے حیرت سے چمکتے ہوئے مکتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جھونوں معلوم ہوتے ہیں تنویر نے کہا نہیں یہ جھونوں نہیں ہیں کیپٹن شکیل نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا ہاں یہ جھونوں نہیں ہیں بلکہ بھیڑیوں کی چمکدار آنکھیں ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہاشوگا نے بھی اسی انداز میں کہا اوہ اتنی تعداد میں بھیڑیے سفدن نے کہا ہاں شاید ہم بھیڑیوں کے خاص علاقے میں آگئے ہیں عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ ہم سے خاصے دور ہیں ہمیں ان سے دور ہی رہنا ہوگا ورنہ یہ شیروں اور چیتوں کی طرح ہماری طرف لپکیں گے اور ہم پر حملہ کر کے ہمیں چیر پھار کر کے کھا جائیں گے ہاشوگا کے ساتھ ہی ابوگا نے خوف بڑے لہجے میں کہا تم تو ان راستوں کے بارے میں جانتے تھے پھر کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس طرف بھیڑیوں کا مسکن ہے ہاشوگا نے اسے تیز نظروں سے گھوٹے ہوئے کہا نہیں میں نے پہلے یہاں اتنی تعداد میں بھیڑیے نہیں دیکھے تھے ابوگا نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ان بھیڑیوں کی تعداد کسی بھی طرح دیڑ دوستوں سے کم نہیں ہے تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ان کے مقابلے میں ہماری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہیں جولیا نے کہا اسی لمحے انہوں نے چمکتی ہوئی آنکھوں کو تیزی سے حرکت کرتے دیکھا بھیڑیے چونکے ان سے کافی دور تھے اسی لیے وہ کراس ویجنل گاؤگلز آنکھوں پر لگی ہونے کے باوجود انہیں نہیں دیکھ پا رہی تھی انہیں دور سے ان بھیڑیوں کی صرف آنکھیں ہی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ ہماری طرف آ رہی ہیں ہشوگا نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس نے فورا اپنے ہاتھ میں موجود مشین گن کا رکھ سامنے سے آنے والی آنکھوں کی طرف کر دیا اس کے دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی مشین گنیں سیدھی کر لی رکھو ان پر فائرنگ مت کرنا عمران نے کہا کیوں ہشوگا نے چونکر پوچھا تمہارے پاس ہینڈ گرنیڈ ہے عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائیں اُلٹا اس سے پوچھا جی ہاں ہشوگا نے جواب دیا جلدی نکالو اور اس کا سیفٹی پین کھینچ کر پوری قوت سے بھیڑیوں کی طرف اچھال دو جلدی عمران نے تیز رہجے میں کہا ساتھ ہی اس نے جیب سے اپنا مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیا ہشوگا نے فوراں کاندے سے پھیلا اتارا اور اسے کھول کر اس میں سے دو ہینڈ گرنیڈ نکال لی سیفٹی پین کھینچ کر دونوں ہینڈ گرنیڈ پوری قوت سے اوپر اچھال دو عمران نے کہا تو ہشوگا نے ایک ہینڈ گرنیڈ کا سیفٹی پین نکال کر اسے پوری قوت سے سامنے کی طرف اچھال دیا جیسے ہی گرنیڈ ہوا میں بلند ہو کر آگے گیا اسی لمحے عمران کا مشین پسٹل تڑ تڑایا دوسرے لمحے ماحول زوردار دھماکے سے گونج اٹھا آسمان پر جیسے آگ کا ایک علاو سا روشن ہو گیا تھا دھماکے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے جیسے ہی دھماکہ ہوا سامنے سے آنے والی چمکدار آنکھیں جیسے وہی رک گئی دوسرا بم بھی بھینکو جلدی عمران نے کہا تو ہشوگا نے دوسرے ہینڈ گرنیڈ کا بھی سیفٹی پین نکال کر اسے پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا عمران نے اس بم کا بھی نشانہ لے کر فائرنگ کی زوردار دھماکہ ہوا اور ایک بار پھر ماحول آگ کی تیز روشنی سے سرک ہو گیا اس بار جیسے ہی دھماکہ ہوا انہوں نے بھیڑیوں کی چمکدار آنکھیں غائب ہوتے دیکھی وہ شاید دھماکے کی آوازیں سن کر خوفزدہ ہو کر پلٹ کر بھاگ گئی تھے ہینڈ گرنیڈوں کو اگر عام انداز میں پھینکا جاتا تو اس قدر زوردار دھماکے نہ ہوتے جیسے اب ہوئے ہیں گھنے جنگل میں ہوا میں اچھال کر بلاس کیے ہوئے عام ہینڈ گرنیڈوں کے دھماکوں کی آوازیں بھی شدید ہو جاتی ہیں جن سے بھیڑیے اور اس جیسے خطرناک جانور در کر بھاگ جاتے ہیں خطرناک درینوں کو خود سے دور رکھنے کا یہ نسکہ مجھے کرنل فریدی کے شکاری دوست تارک نے بتایا تھا اور دیکھ لو اس کے بتائے ہوئے نسکے پر عمل کر کے میں نے ان تمام بھیڑیوں کو ڈرا کر واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ نے اسی لئے ہینڈ گرنیڈز کو ہوا میں اچھال کر بلاس کیا ہے عشوگا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا بھموں کے دھماکے کی گونج سے ایرد گرد کے علاقے سے باقی جانور بھی ڈر کر بھاگ جائیں گے جس سے ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی عمران نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے اس بار واقعی انہیں اپنے ایرد گرد خطرناک جانور تو کیا کوئی عام سا جانور بھی دکھائی نہ دیا وہ میدانی لاتے سے گزر کر ایک بار پھر گھریں جنگل میں آگئے جنگل کے اس حصے میں انہیں درختوں کے درمیان بنی ہوئی ایک ساف سسری جگہ دکھائی دی تو انہوں نے رات گزارنے کے لیے ومی پڑھاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا عشوگا اور اس کے ساتھی انہیں اپنے بیگوں سے ائر ٹائٹ خیمیں نکالے اور انہیں ائر پم سے پھلانا شروع ہو گئے یہ خیمیں اتنے بڑے تھے کہ ان میں ایک ساتھ چار چار افراد رہ سکتے تھے عشوگا اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پانچ خیمیں لگائے تھے جو تکونی جھوپڑیوں جیسے تھے خیمیں لگانے کے بعد عشوگا کے ساتھیوں نے باریک تاروں والی چرخیاں نکالے ان تاروں پر باریک باریک کانٹے لگے ہوئے تھے چرخیاں لے کر وہ درختوں کے گرد چکر لگانے لگے اور درختوں کے گرد ان خاردار تاروں کا حسار سا بنانا شروع ہو گئے اس کام میں انہیں کافی میند کرنی پڑے لیکن آخر کار وہ تاروں کا حسار بنانے میں کامحاب ہو گئے کہ ان تاروں سے گزر کر ایک چھوٹا سا جنگلی خربوش بھی اندر نہیں آ سکتا تھا جب تاروں کا حسار بن گیا تو عشوگا نے ان تاروں سے ایک چھوٹی سی مشین جوڑ بھی اس مشین کو آن کر کے اس نے ایک ترخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا اس مشین کا یہ فائدہ تھا کہ اگر کوئی طاقتور جانور اس طرف آ کر ان تاروں کو چھونے کی کوشش کرتا تو ان تاروں میں بجلی کسی تیز روح دوڑ جاتی جس سے وہ جانور جھٹکا کھا کر دوڑ جا گئے تھا اور مشین سے تیز سائرن کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی جس سے سن کر وہ سب اپنا اسلحہ لے کر فوراں خائموں سے باہر نکل آتے اور وہ آسانی سے حسار میں رہ کر جانوروں کا مقابلہ کر سکتے تھے خاردار تارے لگانے سے پہلے آشوگا اور اس کے ساتھیوں نے ارد گرد سے خوشک جھاڑیاں اور لکڑیاں اکٹھی کر لی اور انہوں نے جگہ جگہ آگ جلانا شروع کر دی تاکہ وہ اس حسار میں حشات الارض کو بھی آنے سے روک سکیں ان سب نے مل کر اس خوفناک جنگل میں رات گزارنے کا خاتر خائم تزام کر لیا تھا سب کاموں سے فارغ ہو کر انہوں نے خوشک میوے کھائے اور پانی پی کر خیموں میں کھستے چلے جولیا کے لیے ایک الگ چھوٹا خیمہ لگایا گیا تھا جبکہ بڑے خیمے میں عمران اور اس کے باقی ساتھی ایک ساتھ گز گئے تھے اور انہوں نے خیموں کو اندر سے بند کر لیا تھا چونکہ وہ طویل سفر کر کے بری طرح سے تھک چکے تھے اس لیے خیموں میں آ کر لیٹتے ہی ان کی آنکھیں خود با خود بند ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ منٹوں میں سو گئے پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی اسنا اٹھائے جنگلوں میں چلے جا رہے تھے ایسٹی مشین کے ساتھ ایک بیلٹ سی لگی ہوئی تھی پروفیسر رونالڈ نے مشین اسی بیلٹ کے ذریعے اپنے گلے میں ڈال کر لٹکا رکھی تھی اور وہ اسی حالت میں مشین کو آسانی سے اپریٹ کر سکتا تھا چونکہ موسم خراب تھا اور گنے جنگلوں میں داخل ہوتے ہی ہر طرف اندھیرہ ہوتا جا رہا تھا اس لئے اس کے ساتھیوں نے ساتھ لائی ہوئی ہیوی ٹارچے روشن کرنے جن کی روشنی سے ہر طرف بکعے نور سا بن گئے تھے اور وہ روشنی میں مسلسل آگے بڑھے جا رہے تھے وہ آگے بڑھتے رہے اور جب پھک جاتے تو جنگل میں مناسب جگہ دیکھ کر وہیں پڑھاؤ ڈال لیتے تین دنوں تک وہ اسی طرح مسلسل آگے بڑھتے رہے انہیں جگہ جگہ جنگلی جانوروں نے گیرنے کی کوشش کی لیکن پروفیسر رونالڈ کے ساتھی اور ہواں گو چونکہ جبید اسلاپ نے ساتھ لائے تھے اس لئے بھلا ان کی اسلے کے سامنے کونسا جانور ٹھہر سکتا تھا پروفیسر رونالڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دن میں سفر کرتا اور رات کو آرام کرتا تھا پروفیسر رونالڈ ہر وقت ایسٹی مشین سے لگا رہتا اور مشین آپریٹ کرتا رہتا تھا لیکن تاحال اسے جنگل میں کسی ورک کرنے والے یا بند پرانس میٹر کا کوئی کوششن نہیں ملا تھا پروفیسر رونالڈ جانتا تھا کہ ان گھنے اور طویلوں اور ایس جنگلوں میں ایران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈیٹھ سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادیف ہے لیکن وہ چونکہ ہر صورت میں امران سے ایک کٹانہ دیوی کا مسکاٹ حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے اس کے چہرے پر نہ تو تھکاوٹ کے احسار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی وہ کوفت صدا ہوا تھا وہ اپنے ساتھیوں کی حمد بندھا رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ مسلسل چلتے رہے اب بھی وہ صبح سے مسلسل جنگل میں گھومتے پھر رہے تھے پروفیسر رونالڈ کے ساتھی دن بھر اور مسلسل چل چل کر تھک چکے تھے لیکن چونکہ پروفیسر رکے بغیر چلا جا رہا تھا اس لئے پیٹرسن اور اس کے ساتھیوں میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پروفیسر کو کہیں رکنے اور آرام کرنے کا مشورہ دے سکتا جب چل چل کر ان کی حالت نیر ہونا شروع ہو گئی تو پیٹرسن پروفیسر رونالڈ سے نظر بچا کر ہواںگو کے نزدیک آ دیا اور اس کے کام میں کچھ کہا تو ہواںگو بے اتیار مسکرا دیا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پروفیسر رونالڈ کے قریب آ گیا پروفیسر ہواںگو نے پروفیسر رونالڈ سے مخاطب ہو کر کہا تو پروفیسر رونالڈ چون کر اس کی طرف دیکھنے لگا تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے پروفیسر رونالڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے ہواںگو کی بات سنی ہی نہ ہو یس پروفیسر ہم سب بھولی طرح سے تھک چکے ہیں رات بھی ہو گئی ہے جنگل آگے خطرناک ہو جائے گا اس لئے ہم سب کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ ہم آج رات کے لئے یہی پڑھاؤ ڈال دو ہواںگو نے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے ڈال دو پڑھاؤ موسم بھی خراب ہے اگر باری شروع ہو گئی تو ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا پروفیسر رونالڈ نے اپنے مزاج کے خلاف بڑے نرم لہجے میں کہا تو اس کا جواب سن کر قریب موجود پیٹرسن اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر اتنی نان آ گیا پیٹرسن جانتا تھا کہ پروفیسر رونالڈ اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ اگر کہتا تو انہیں ساری رات اسی طرح چلنا پڑتا اس لئے اس نے ہواںگو کو پروفیسر رونالڈ سے بات کرنے کے لئے آگے کیا تھا اسے یقین تھا کہ اگر ہواںگو پروفیسر رونالڈ سے بات کرے گا تو پروفیسر رونالڈ تھوڑی سی بحث و تقرار کے بعد آخر کار اس کی بات مان جائے گا لیکن پروفیسر رونالڈ نے ہواںگو سے کوئی بحث نہیں کی اور فوراں اس کی بات مان گیا آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جن میں بار بار بجلی چمک رہی تھے ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی لیکن وہاں کسی بھی وقت نسلہ دھار بارش شروع ہو سکتی تھی اس لئے جیسے ہی پروفیسر رونالڈ نے انہیں وہاں رکنے کی اجازت دی اس کے ساتھ ہی فوراں حرکت میں آگئے اور انہوں نے وہاں خیمے لگانا شروع کر دیئے جو وارٹرپروف تھے پیٹرسن اور اس کے ساتھیوں نے خیمے لگانے کے ساتھ ساتھ خشک لکڑیاں اور خشک جھاریاں کٹھی کر کے جگہ جگہ آگ بھی جلانا شروع کر دیئے تاکہ رات کے وقت اگر جنلی جانور اس طرف آئیں تو وہ آگ کی وجہ سے ان سے دور رہ سکیں کچھ ہی دیر میں وہاں دس خیمے نصب ہو گئے وہ سب اپنے کھانے پینے کے لیے پانی کی چھاگلوں کے ساتھ فوڈ کے بند کین بھی لائے تھے انہوں نے وہاں پڑھاؤ ڈال کر کین کھولے اور کھانے پینے میں مصوف ہو گئے پروفیسر رونالڈ ایک اونچی چٹان پر آ کر بیٹھ گیا اور بدستور عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرچ کرنے کے لیے ایستی مشین پر کام کر رہا تھا پیٹرسن نے اسے خشک گوشت کا ایک ٹکڑا اور کولڈ رنگ کا ایک کین لادیا تھا لیکن پروفیسر رونالڈ نے ان دونوں چیزوں کی طرف آنکھ ٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے حکمی طور پر فیصلہ کر رکھا ہو کہ جب تک وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو جنگلوں میں فلاش نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا پروفیسر رونالڈ ابھی ایستی مشین پر سرچ کر رہی رہا تھا کہ اچانک گھونڈا باندی شروع ہو گئے گھونڈا باندی دیکھ کر پروفیسر رونالڈ نے مشین آف کی اور چٹان سے اتر کر تیزی سے سامنے موجود اپنے خیمے کی طرف لکھا جب تک وہ خیمے میں پہنچتا اس وقت تک گھونڈا باندی نے اچانک تیز بارش کا روپ دھار لیا تھا بارش شروع ہوتے ہی وہاں موجود پیٹرسن ہونگو اور اس کے ساتھی بھی تیزی سے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے خیموں کی طرف دور پڑھے پروفیسر رونالڈ نے چونکہ اپنے لئے الگ خیمہ لگوایا تھا اس لئے وہ اکمنان سے اندر آ کر بیٹھ گیا خیمے میں آتے ہوئے وہ چٹان پر پڑا ہوا کولڈ رینگ کا کین اور کاغذ نے لفتا ہوا گوز کا پارچہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا اس نے گلے سے بیلٹ نکال کر ایسٹی مشین ایک طرف رکھی اور پھر اس نے کولڈ رینگ کا کین اکھا لیا اس نے کین کھولا اور پھر وہ کولڈ رینگ پینا شروع ہو گیا اسی لمحے اچانک دور جیسے زور زور سے بادل کڑکنا شروع ہو گئی یہ بادنوں کی آواز تو نہیں لگتی پروفیسر رونالڈ نے چونکتے ہوئے کہا ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر دور سے بادنوں کے گڑ گرانے کی آوازیں سنائی دی تو پروفیسر رونالڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گئے یہ بموں کے دھماکے ہیں یہ سو فیصد بموں کے دھماکوں کی آوازیں ہیں اور جنگلوں میں یہ کام عمران کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا شاید اسے اور اس کے ساتھیوں کو جنگلی درینگوں نے گھیر لیا ہے جنہیں بگانے کے لیے وہ دھماکے کر رہا ہے پروفیسر رونالڈ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کام اس نے کولڈرین کا کین ایک طرف پھیکا اور پھر وہ فوراں ایس کی مشین پر جھپٹ پڑا اس نے مشین آن کی اور اس پر فوراں کام کرنا شروع ہو گیا اس کے ہاتھ تیزی سے مشین پر چل رہے تھے مشین کی سائٹ پر ایک سکرین سی بنی ہوئی تھی جس پر نمبر چلتے چلے جا رہے تھے پروفیسر رونالڈ نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو اچانک چھوٹی ونڈو سے ایک ٹرانس میٹر کی فریکوینسی اُبھر کر باہر آگئے اس فریکوینسی کو دیکھ کر پروفیسر رونالڈ یک لکھ اچھل پڑا اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات اُبھر آئے گوڈ شو آخر کار میں نے ان جنگلوں میں ٹرانس میٹر کی فریکوینسی ٹریس کر ہی لی گوڈ شو پروفیسر رونالڈ نے انتہائی مسارد بھرے لہنجے میں کہا اور پھر وہ اس فریکوینسی کو نوٹ کر کے ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع ہو گیا وہ فریکوینسی کو ایڈجسٹ کر کے اس کا ایسٹی سے لائیو لنک کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جس ٹرانس میٹر کی یہ فریکوینسی ہے وہ کس کے پاس کام کر رہا ہے کیونکہ جب تک پروفیسر رونالڈ عمران یا اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھ لیتا اس وقت تک اسے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کس کے ٹرانس میٹر کی فریکوینسی ہے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ فریکوینسی جنگل میں کام کرنے والے کسی فوریسٹ آفیسر کی ہو پروفیسر رونالڈ دو گھنٹہ تک مسلسل رکے بغیر کام کرتا رہا پھر اچانک سکرین پر ایک جھماکہ سا ہوا اور سکرین روشن ہوتی چلی گئے سکرین کے روشن ہوتے ہی سکرین پر ایک منظر اُبھر آئے سکرین پر سیاہی سی چھائی ہی تھی جس سے منظر دھندلا رہا تھا پروفیسر رونالڈ نے گھوٹ سے دیکھا تو اسے ایک حیما دکھائی دے رہا تھا جس میں چند سیاہ فارم سوئے ہوئے تھے یہ کون ہے ان سب کا تعلق تو افریقہ سے معلوم ہو رہا ہے مجھے تو ان میں کوئی اشائی نہیں لگ رہا پروفیسر رونالڈ نے سیاہ فارموں کو دیکھ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جس ٹرانس میٹر سے اس کا لنک ہوا تھا وہ ان میں سے شاید کسی ایک سیاہ فارم کے پاس تھا اس لیے سکرین پر وہی دکھائی دے رہے تھے پروفیسر رونالڈ نے ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع کر دیا اس کا چونکہ سیٹلائٹ کے ذلی ٹرانس میٹر سے لنک ہو چکا تھا اس لیے وہ اس منظر کو واضح کر کے اور براؤڈ کر کے دیکھ سکتا تھا اس نے مشین سسٹم کو براؤڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ وہ خیمہ کہاں نظب تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ مشین پر لگی ایک ناب کو بھی گھوماتا جا رہا تھا جس سے سکرین پر چائی ہوئی تاریخی صاف ہوتی جا رہی تھی اور منظر قدر واضح ہوتا جا رہا تھا چند ہی لمحوں میں سکرین پر جنگل کے ایک حصے کا منظر دکھائی دینا شروع ہو گیا اس منظر میں اسے درختوں کے درمیان میں پانچ خیمے لگے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان خیموں کے ایک گر باریک تاروں والی بار لگی ہوئی تھی اور بار کے پاس جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہے تھے پروفیسر رونالد ناب گھوما کر منظر کلوز کر کے وہاں کا ماحول دیکھنے کی کوشش کرتا رہا وہ سکرین پر لائی بیرونی مناظر تو آسانی سے دیکھ سکتا تھا یا پھر وہ اسی خیمے کے اندر کا منظر چیک کر سکتا تھا جہاں ٹرانسمنٹر موجود تھا اس کے علاوہ وہ دوسرے خیموں میں جھاگ بھی نہیں سکتا تھا یہاں خیموں کی حفاظت کی جو انتظامات کیے گئے تھے وہ کم از کم اپلیکیوں کے طرز کے تو نہیں ہیں فورسٹ آفیسر ایسے کسی خیموں میں نہیں رہتے پھر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے محض باریک تاروں کا ایک ہی حسار بنایا ہوا ہے باہر کوئی شخص حفاظت کے لیے بھی موجود نہیں ہے کیسے پتا چلے گا کہ ان دوسرے خیموں میں کون ہیں پروفیسر رونال نے پریشانی کے عالم میں کہا ان جنگلوں میں چونکہ شکاری گروپس بھی آتے رہتے ہیں اس لئے پروفیسر رونال کو یہ پریشانی لاکھ ہو رہی تھی کہ کہیں یہ کوئی شکاری گروپ ہی نہ ہو اگر ان خیموں میں امران نہ ہوا تو اس کی اب تک کی کی گئی ساری محنت ہی کارت چلی جائے گی اور اسے پھر نئے سیرے سے جنگل میں موجود کسی اور ٹرانس میٹر کو ٹریس کرنا پڑے گا اب میں کیا کروں کاش میرے پاس میری ایک بھی شیطانی طاقت ہوتی تو میں اسے پتہ لگا لیتا کہ ان خیموں میں کون ہیں اور امران جنگل کے کس حصے میں موجود ہیں اس کا پتہ چلتے ہی میں سیدھا اس تک پہن جاتا اس کی تلاش کے لیے مجھے اس قدر خوار نہ ہونا پڑتا پروفیسر رونالڈ نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا وہ چند لمحے غور سے ان خیموں کو دکھتا رہا لیکن خیموں میں کوئی حلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی شائر خیمے میں موجود افراد سوئے ہوئے تھے پروفیسر رونالڈ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ باقی خیموں میں کون ہیں اچانک اس کی نظر سکرین کی سائیڈ میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ونڈو پر پڑھیں جہاں اس علاقے کا فاصلہ اور سمت بتائی جا رہی تھی پروفیسر رونالڈ غور سے اس ونڈو کی تحریر دیکھنے لگا یہ خیمے یہاں سے 20 کلومیٹر دور نورت میں ہیں اگر ہم اس طرف جائیں تو ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائیں تب تک یہ لوگ جاگ کر اور آگے نکل گئے ہوں گے پروفیسر رونالڈ نے کہا وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس کے ذہن میں ایک اوندہ سا لپکا اوہ ہاں اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو اسی وقت ان خیموں میں موجود افراد کو خیموں سے باہر نکالا جا سکتا ہے گوڈ شو میں ابھی انہیں خیموں سے باہر نکالنے کا انتظام کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اب یہ سب پیسے خیموں سے باہر نہیں نکلتے پروفیسر رونالڈ نے مسرد بھرے لہجے میں کہا پیٹرسن پیٹرسن پروفیسر رونالڈ نے خیمے کے باہر دیکھتے ہوئے زور زور سے پیٹرسن کو آوازیں دیتے ہوئے کہا چند ہی لمحوں میں پیٹرسن اپنے خیمے سے نکل کر اس کے خیمے میں آ گیا آپ نے بھلایا ہے پروفیسر پیٹرسن نے خیمے میں آ کر بڑے موت بانہ لہجے میں پوچھا ہاں یہ دیکھو میں نے جنگلوں میں ایک گروپ کو ٹریس کیا ہے یہ عمران اس کے ساتھیوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے سب افراد خیموں کے اندر ہیں اس لئے مجھے اس بات کا علم نہیں ہو رہا کہ خیموں میں کون افراد موجود ہیں پروفیسر رونالڈ نے کہا تو پیٹرسن نے جھک کر سکرین دیکھنا شروع کر دی اس گروپ کا تو کوئی ممبر حفاظت کے لئے باہر بھی موجود نہیں پیٹرسن نے کہا ہاں انہوں نے خیمے کے گھرد باریک تاروں کا حسار بنا رکھا ہے شاید یہ ہارڈ وائرز ہیں انہیں یقین ہوگا کہ ہارڈ وائرز کی موجودی میں کوئی جانور انسان میں نہیں آسکتا اس لئے وہ سب خیموں کے اندر اتنیران سے سوئے ہوئے لیکن میں ایک بار ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں پروفیسر رونالڈ نے کہا یہ خیمے ہم سے 20 کلومیٹر دور نارٹ میں موجود ہیں پروفیسر اگر ہم اس طرف گئے تو ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگ جائے گی پیٹر سن نے سکرین کی وینڈو دیکھتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں نونسنس میں نے تمہیں اسی لئے بلایا ہے کہ تم یہ بتاؤ تم اپنے ساتھ جو کرارڈ نیزائل لائے ہو وہ کتنی رینج تک کارامت ہو سکتے ہیں پروفیسر رونالڈ نے پوچھا کرارڈ نیزائل 30 سے 40 کلومیٹر تک حدب کو نشانہ بنا سکتے ہیں پیٹر سن نے جواب دیا گوڈ شو تو پھر تم ایسا کرو اس گروپ کے خیموں کا فاصلہ اور سنس ذہن میں رکھو اور یکے بعد دیگرے دو کرارڈ نیزائل فائر کر دیں یاد رکھنا یہ نیزائل ان خیموں سے کافی فاصلے پر گرنے چاہیں جب نیزائل بلاسٹ ہوں گے تو ان کی ایف گفت کا علاقہ لرز اٹھے گا دھماکوں کی آوازیں سن کر گروپ کے تمام افراد خیموں سے باہر نکل آئیں گے جیسے ہی وہ خیموں سے باہر آئیں گے میں انہیں اس قرین پر آسانی سے دیکھ لوں گا اور مجھے اعلیم ہو جائے گا کہ اس گروپ میں عمران شامل ہے یا نہیں پروفیسر رنالد نے کہا اوکے پروفیسر میں ابھی باہر جا کر اس سنس میں مزائل فائر کر دیتا ہوں پیٹرسن نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں مزائل ان خیموں پر نہیں گرنے چاہے جب تک میں اپنی آنکھوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک ہم ان پر حملہ نہیں کریں گی اگر یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا گروپ ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا پھر تم اس طرح مزائلوں کی بارش کر دینا اور ان تمام افراد کو ہلاک کر دینا مزائلوں سے اگر عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے تو اس سے عمران کے پاس موجود کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور ہم عمران سے ٹکر لینے کی مزید کوفت سے بھی بک جائیں گے پروفیسر رنالد نے کہا یس پروفیسر پیٹرسن نے کہا جاؤ جلدی جاؤ اور مزائل فائر کرو تاکہ میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں پروفیسر رنالد نے کہا تو پیٹرسن نے اس بات میں سر ہی لیا اور پلٹ کر تیز تیز چلتا ہوا خیمے سے باہر نکلتا چلا گیا کاش یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہی گروپ ہو کاش کاش پروفیسر رنالد نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا اسے باہر سے اپنے ساتھیوں کے بولنے اور چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی پیٹرسن شاید انہیں خیموں کی طرف حملہ کرنے کے لیے کہنا تھا کچھ ہی دیر میں پروفیسر رنالد کو ایسی آوازیں سنائی دی جیسے باہر سے شائن شائن کرتے ہوئے دو مزائل فضا میں بلند ہو گئے ہیں چند امہوں بعد پیٹرسن تیز تیز چلتا ہوا خیمے میں آ گیا میں نے دو کرارڈ مزائل چھوڑ دیئے ہیں پروفیسر دونوں مزائل میں نے ان خیموں سے تین سو فٹ دور فائر کیے اور وہ ٹھیک دو منٹ کے بعد ان خیموں کے پاس جا کر پھٹ جائیں گی پیٹرسن نے کہا گوڈ شو گوڈ شو پروفیسر رنالد نے کہا اس کی نظریں بدستور سکرین پر جمعی ہوئی تھی اور پھر ٹھیک دو منٹ کے بعد اسے دو چھوٹے چھوٹے مزائل ان خیموں کے اوپر سے گزر کر ان کے اکب کی طرف جاتے دکھائی دی دوسرے علمہ سکرین پر تیز چمک سی دکھائی دی اور پروفیسر رنالد اور پیٹرسن نے خیموں سے کافی فاصلے پر آ کے شولے بلند ہوتے دیکھے آ کے شولوں کے ساتھ انہوں نے خیموں اور اردگر کی زمین بری طرح سے لرستے دیکھیں گوڈ شو پیٹرسن تم نے واقعی خیموں سے کافی فاصلے پر مزائل دا گئے ہیں خیموں میں موجود افراد یہ دیکھنے کے لیے خیموں سے ضرور باہر نکلیں گے یہ باہر ہونے والے دھماکے کیسے تھے اور کس نے کیے تھے پروفیسر رنالد نے کہا اسی رمحے اس نے ایک خیمے کو سائٹ سے اوپن ہوتے دیکھا شاید خیمے کے اندر موجود افراد خیمہ اندر سے کھول کر باہر آ رہی تھے پروفیسر رنالد نے فورن مشین پر لگی ہوئی ایک ناب کو پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ گھومانے لگا ناب کے گھومتے ہی سکرین کا منظر تیزی سے سیمت تا چلا گیا پروفیسر رنالد نے اس خیمے کا کلوس کر لیا تھا جس کا ایک حصہ کھل رہا تھا پھر اس نے خیمے سے چھ سیاہ فاموں کو باہر نکلتے دیکھا ان سیاہ فاموں کے ہاتھوں میں جدید مشین گھنے تھی وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے یہ تو عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہو سکتے یہ تو افریقی ہی ہیں پروفیسر رنالد نے کہا اس نے ایک بار پھر ناب گھوم آ کر منظر بڑھا کیا اب اسے دو اور خیمے کھلتے ہوئے دکھائی دینے لگے پروفیسر رنالد اور پیٹرسن کی نظریں ان خیموں پر جمعی ہوئی تھی ان خیموں سے بھی جب سیاہ فام نکلے تو پروفیسر رنالد اور پیٹرسن کے چینوں پر ناگواری سی پھیل گئے خیموں سے نکلنے والے سیاہ فام پریشانی کے عالم میں اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں انہیں خیموں سے کافی دور آگ کی شولے بھڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لگتا ہے یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا گروپ نہیں ہے لگتا ہے کہ میرا جنگل میں موجود کسی اول ہی شکاری گروپ کے ٹرانس میٹر سے لنک ہو گیا ہے پروفیسر رنالد نے مو بناتے ہوئے کہا اس نے نہایت بیزاری کے عالم میں مشین بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ایک منٹ پروفیسر اس خیمے کی طرف دیکھیں اس خیمے سے ایک لڑکی نکل رہی ہے ایک اور خیمہ بھی کھل گیا ہے اس سے پہلے کہ پروفیسر رنالد مشین آف کرتا پیٹرسن نے تیز لہجے میں کہا پروفیسر رنالد نے چونگ کر سکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس بار سکرین پر نظر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں بے اختیار چمک اپر آئے ایک خیمے سے ایک سفید فارم لڑکی نکل رہی تھی جبکہ دوسرا خیمہ بھی کھل گیا اور اس خیمے سے نکلنے والے چار افراد بھی سفید فارم ہی تھے اوہ یہ سفید فارم ہیں اور یہ ایشیا ہی لگ رہے ہیں یہ یہ واقعی امران اور اس کے ساتھی ہی ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہی امران اور اس کے ساتھی ہیں پروفیسر رنالد نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا میں پاک ایشیا سیکرٹ سرویس کے دوسرے میں امران کو تو نہیں پہچانتا لیکن میں نے ایک بار امران کو دیکھا تھا آپ اس شخص کو کلوز کریں میں ابھی دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ یہ امران ہے یا نہیں پیٹرسن نے سکرین پر ایک شخص کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ ییس دیکھو اسے غور سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ یہ واقعی امران ہے یا نہیں پروفیسر رنالد نے کہا اور اس نے ناب گھما کر اس شخص کو کلوز کرنا چاہا جس کی طرف پیٹرسن نے اشارہ کیا تھا جیسے ہی اس شخص کا چہرہ کلوز ہوا پیٹرسن بھوی طرح سے اچھل پڑا یایس پروفیسر یہ امران ہے میں اسے پہچانتا ہوں یہ امران ہی ہے پیٹرسن نے کہا تو پروفیسر رنالد کا چہرہ جیسے گلنار سا ہو گیا کیا؟ کیا تم وسوق سے کہہ سکتے ہو کہ یہ امران ہے پروفیسر رنالد نے مسرد سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا یایس پروفیسر میں اسے بہت خوبی پہچانتا ہوں یہ امران ہی ہے پیٹرسن نے پروتماد لہجے میں کہا گوڈ شو گوڈ شو آخر میں نے بھوسے کے دیر سے سوئی تلاش کر ہی لی میں نے امران کو ڈھونڈ ہی لیا گوڈ شو پروفیسر رنالد نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا اور اس کی مسرد دے کر پیٹرسن کے ہونٹوں پر بے تیار مسکراہت اُبھر آئے جاؤ جلدی جاؤ پیٹرسن اور ان پر ایک کے بعد ایک کروڑ میزائلوں کی بھارج کر دو ان سب کے یہی ٹکڑے اُرا دو جاؤ جلدی جاؤ میں ان سب کو اپنی آنکھوں سے ہلاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں جاؤ ہری اپ پروفیسر رنالد نے تیز لہجے میں کہا یس پروفیسر پیٹرسن نے کہا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا خیمے سے باہر نکلتا چلا گیا چند ہی لمحوں کے بعد پروفیسر رنالد کو باہر سے ایک بار پھر میزائل فضاء میں بلند ہونے کی آوازیں سنائی دی اس بار ایک کے بعد ایک کئی میزائل فضاء میں اکتے چلے گئے گوڈ شو اب یہ سارے میزائل تھی ان خیموں پر گریں گے اور پھر یہاں ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیل جائے گے عمران اور اس کے ساتھیوں کے میزائلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے موت سے ان کا فاصلہ صرف چند سیکنڈوں کا ہے صرف چند سیکنڈوں کا اس کے بعد ان کی زندگی کے چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو جائیں گے ہمیشہ کے لئے پروفیسر رنالد نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اس کی نظریں سکرین پر ہی مرکوز تھی اس سے پہلے کہ وہ سکرین پر میزائلوں کو ان خیموں پر گرتے ہوئے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑتے دیکھا اچانک ایک جھماکہ ہوا اور مشین کی نہ صرف سکرین تاریخ ہو گئی بلکہ مشین بھی خود بہت آف ہوتی چلی گئی مشین کو اس طرح آف ہوتے دیکھ کر پروفیسر رنالد بری طرح سے اچھل پڑا یہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ مشین کیوں آف ہو گئی ہے کیسے آف ہو گئی ہے پروفیسر رنالد نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اس نے جلدی جلدی مشین کے چند بٹن پریس کیے لیکن مشین آن نہ ہو اور نہ ہی اس کی سکرین پروفیسر رنالد پاگلوں کے سی انداز میں مشین پر ہاتھ مارنا شروع ہو گیا اسی لمحے پیٹرسن ایک بار پھر خیمے میں آ گیا ایسٹی مشین کو آف دیکھ کر اور اس پر پروفیسر رنالد کو بری طرح سے ہاتھ مارتے دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹھت گیا یہ کیا ہوا ہے پروفیسر مشین کی آف ہو گئی پیٹرسن نے حیرت درے لہجے میں پوچھا یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا شاید اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے میں اسے بار بار آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ آن ہی نہیں ہو رہی پروفیسر رنالد نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا اوہ کیا آپ اس کی ایکسٹرا چارج بیٹریوں نہیں لائے تھے پیٹرسن نے پوچھا چار بیٹریوں تھیں میں تین روز سے مسلسل سرچ کر رہا تھا اور روز ہی مجھے ایک بیٹری بدلنے پڑتی تھی چاروں بیٹریوں ختم ہو گئی ہیں اور میرے پاس مزید کوئی بیٹری موجود نہیں ہے اور یہاں بیٹریوں چارج کرنے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے پروفیسر رنالد نے اسی انداز میں کہا اوہ بیٹری کے بغیر تو یہ مشین آن ہی نہیں ہوگی مشین آن نہ ہوئی تو کیسے پتا چلے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی کروڑ میزائلوں سے ہٹے ہوئے ہیں یا نہیں پیٹرسن نے پریشانی کی عالم میں کہا تم نے ککنے میزائل فائر کیے ہیں پروفیسر رنالد نے پوچھا پانچ پیٹرسن نے جواب دیا کیا تم نے تمام میزائلوں سے خیمہ کو خدف بنایا تھا پروفیسر رنالد نے پوچھا یاس پروفیسر میں نے میزائلوں پر سکرین پر نظر آنے والی لوکیشن اور ڈیسٹنس ایڈجسٹ کر کے انہیں فائر کیا ہے میرے حساب سے تو پانچوں میزائل تھی اسی جگہ گرنے چاہیے جہاں یہ خیمیں موجود ہیں پیٹرسن نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں پانچ کراڈ میزائلوں سے عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طور پر نہیں بچ سکیں گے اب تک میزائل تھی ان کے سروں پر گرے ہوں گے اور وہاں خیموں کے ساتھ ان کے سب کے ٹکڑے بکھر گئے ہوں گے پروفیسر رنالد نے کہا تو پیٹرسن نے اس بات میں سر گلا دیا کیونکہ کراڈ میزائلوں میں یہ خاصیت تھی کہ ان پر جھتنے فاصلے اور سیم کا ٹارگٹ ایڈجسٹ کیا جاتا تھا وہ ٹھیک اسی فاصلے پر جا کر گرتے تھے عمران اور اس کے ساتھی جہاں موجود تھے انہیں کراڈ میزائلوں سے بچنے کا کوئی موقع نہیں ملا ہوا وہ میزائل دیکھ کر ادھر ادھر بھاگے بھی ہوں گے تو میزائلوں کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے اب اس جگہ عمران اور اس کے ساتھی ان کی لاشوں کے ٹکڑے پھیلے ہوں گے تم سب پوراً اس طرف چلنے کی تیاری کرو ابھی اور اسی وقت صبح تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور جیسے ہی مجھے کٹانگا دیوی کا وہاں سے مسکارٹ ملے گا میں خود یہی رکھ کر تم سب کو واپس بھیج دوں گا پروفیسر رونالڈ نے کہا اسی وقت چلنے کا سن کر پیٹرسن کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پروفیسر رونالڈ کے سامنے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ییس پروفیسر پیٹرسن نے جیسے مرے مرے سے لہجے میں کہا پروفیسر رونالڈ نے اس کے لہجے پر کوئی توجہ نہیں دی اس کا چہرہ تو کھلا ہوا تھا اس نے ایک تو اتنے بڑے جنگل میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو آسانی سے ٹلیس کر لیا تھا اور اب اس نے پیٹرسن سے کہہ کر ان پر کلالڈ نزائل بھی فائر کروا دیئے تھے جو ٹھیک عمران اور اس کے ساتھیوں پر گرے ہوں گے اور اب وہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا پروفیسر رونالڈ کو اب عمران کے پاس موجود کٹانگا دیوی کا مسکاٹ اپنے ہاتھوں میں آتا دکھائی دے رہا تھا اور خیالوں ہی خیالوں میں وہ مسکاٹ کٹانگا دیوی کے چہرے پر لگا کر اسے اپنے تابع کر رہا تھا کٹانگا دیوی ایک بار اس کے تابع ہو جاتی تو پروفیسر رونالڈ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا وہ انگینت شیطانی طاقتوں کا مالک بن جاتا پھر اسے مہتانہ جیسی شیطانی ذریعت کے فنا ہو جانے کا بھی کوئی افسوس نہ رہتا اور اس کا ہر کام اس کے ہاتھ پیر ہلائے بغیر کٹانگا دیوی ہی پورا کر دیتی کٹانگا دیوی کی شکل میں پروفیسر رونالڈ پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنا شروع ہو گیا جو اسے حقیقت کا روپ دھارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا زوردار اور یکے بار دیگرے ہونے والے دو دھماکوں نے زمین بولی طرح سے ہلا کر رکھ دی تھی ان دھماکوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی بیک تیار ہڑ بڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئے یہ کیسے دھماکے تھے سفدر نے عرد بھرے لہجے میں کہا شاید بجلی کے کڑکنے کی آواز تھی تنویر نے کہا نہیں بجلی کے کڑکنے کی آواز ایسی نہیں ہوتی اور پھر زمین بھی تو دھماکوں کی شدت سے لرزی ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہو سکتا ہے کہ بجلی جنگل کی کسی حصے میں گری ہو اس کے گرنے سے بھی تو ایسی ہی ریزسٹنس ہوتی ہے تنویر نے کہا نہیں یہ میزائلوں کے بلاسٹ ہونے کی آوازیں تھیں میں ان آوازوں کو وہ خوبی پہچانتا ہوں عمران نے کہا میزائل اوہ کہیں بار کے باہر جنگلی جانور تو نہیں آگے جن پر ہمارے ساتھیوں نے میزائلوں سے حملہ کر دیا سفدر نے چونکر کہا نہیں یہ میزائل ہمارے ساتھیوں کے چلائے ہوئے نہیں ہیں میزائل کافی دور سے فائٹ کیے گئے ہیں عمران نے کہا اوہ تو پھر کس نے فائٹ کیے ہوں گے میزائل اور کیوں کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آو باہر چل کر دیکھتے ہیں سفدر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا خیمے کے باہر سے دورنے بھاگنی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی سفدر نے خیمے کا ایک حصہ کھولا تو اسے سامنے جولیا کا خیمہ بھی کھولا ہوا دکھائی دیا جولیا خیمے کے باہر کھڑی تھی عمران اور اس کے ساتھی بھی خیمے سے باہر نکل آئے حشوگا ابوگا اور اس کے ساتھی خیموں کے اکب کی طرف کھڑے تھے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس طرف دیکھا تو انہیں کافی دور آ کے شولے بلند ہوتے دکھائی دی عمران تیز دیس چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا کیا تم نے اس طرف میزائل فائر کیے ہیں عمران نے پوچھا نہیں عمران صاحب ہم بھی آپ کی طرح دھماکوں کی آوازیں سن کر خیموں سے باہر آئے ہیں نہ جانے یہ کیسے دھماکے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس طرف دو طاقتور بم پھٹ پڑے ہیں حشوگا نے کہا بم نہیں میزائل یہ میزائلوں کے بلاسٹ ہونے کی آوازیں تھیں عمران نے کہا میزائل لیکن اس طرف کون میزائل فائر کر سکتا ہے اور کیوں ابوگا نے حیران ہو کر کہا ان میزائلوں سے شاید ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن شاید ان کا نشانہ چونک گیا تھا اور میزائل ہم سے کافی فاصلے پر جا گئی تھے عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ سب چونک پڑے ہمیں نشانہ بنایا گیا تھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں عمران صاحب یہاں ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے جو ہم پر اس طرح میزائل برسا سکتا ہے حشوگا نے عیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے تمہیں اسرائیلی بلیک ایجنسی کی بارے میں بتایا تھا نا جس کا سربراہ پروفیسر رونالڈ ہے یہ اسی کا کام ہے اسے شاید ہماری لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے اسی لئے اس نے اس طرف میزائل فائر کروائے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہلاک کر سکے اور مجھ سے کٹانا کا چہرہ حاصل کر سکے عمران نے کہا اوہ تو یہ کام پروفیسر رونالڈ کا ہے لیکن وہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا اور اسے ہماری لوکیشن کا کیسے علم ہو گیا سفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بلیک ایجنسی انتہائی جدید سائنسی آلات سے لیس ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری لوکیشن کسی سائنسی آلے سے معلوم کی ہو اور پھر پروفیسر رونالڈ کا تعلق معورائی دنیا سے ہے اس کی شیطانی طاقتیں بھی تو اسے ہمارا پتہ بتا سکتی ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ پھر تو اسے اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ ہم اس کے میزائلوں سے بچ گئے ہیں وہ ہم پر مزید میزائل بھی فائر کروا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں جلدی کرو سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ میزائل یہاں سے کافی فاصلے سے فائر کیے گئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروفیسر رونالڈ اس کے ساتھی ابھی ہم سے کافی دوری پر ہے وہ ہم پر دور سے ہی میزائل برسانے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک ہم ایڈ فائبر تھریٹ سے بنے ہوئے خیموں کے اندر رہیں گے اس وقت تک ہمیں کسی بلاسٹر سے کوئی خطرہ نہیں ہے نہ میزائلوں سے اور نہ طاقت پر بموں سے جلدی کرو یہاں کسی بھی وقت مزید میزائل گر سکتے ہیں عمران نے کہا تو وہ سب تیزی سے پلٹ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف بھاگتے چلے گئے عمران اور اس کے ساتھی بھی تیز تیز چلتے ہوئے اپنے خیمے میں آگئے جولیا بھی اپنے خیمے میں گئے اور اس نے اندر سے خیمہ بند کر لیا سب تنے خیمے میں داخل ہو کر خیمہ اندر سے بند کیا ابھی وہ بیٹے ہی تھے کہ انہیں تیز شائن شائن کی آوازیں سنائی دی اسی لمحے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خیمے کے باہر ہزاروں طاقتور بھم پھٹ پڑے ہیں خیموں کے اندر ہونے کے باوجود انہیں ہر طرف تیز روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور زوردار دھماکوں نے انہیں خیمے سمیت بری طرح سے اچھال دیا تھا دھماکوں کی وجہ سے ان کا خیمہ بری طرح سے اچھل اچھل کر ادھر ادھر گر رہا تھا لیکن چونکہ یہ ایک ہارڈ خیمہ تھا اس لئے اس پر دھماکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہ کے بعد دیگرے وہاں پانچ دھماکے ہوئے اور پھر انہیں ہر طرف آگ کی سرک سرک روشنی دکھائی دینے لگے یہ پروفیسر انہار تو سچ مجھ ہماری جان لینے پر تل گیا ہے ہم پر مسلسل میزائلوں کی بھارش کر رہا ہے کیپٹن شکیل نے پریشانی کی عالم میں کہا کرنے دو ہارڈ خیموں میں ہم محفوظ ہیں وہ یہاں ایٹم بم بھی فائر کر دے تو اس سے بھی ان خیموں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اس طرح ہم کب تک ان خیموں میں بیٹھے رہیں گے اس نے اگر ہم پر میزائل برزانے کا سلسلہ ختم نہ کیا تو تنویر نے مو بنا کر کہا اس کے میزائل اور اس کے پاس موجود تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا عمران نے جواب دیا وہ اپنے ایجنٹوں کو لے کر یہاں آ گیا تو سفزر نے کہا تو کیا ہوگا جب میزائلوں اور بموں سے وہ ہمارے خیموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہاں آ کر وہ کیا کر لے گا میں نے کہا ہے نا جب تک ہم خیموں کے اندر ہیں ہم محفوظ ہیں عمران نے جواب دیا یہ تو کوئی بات نہ ہو ہم یہاں خیموں میں بند رہ کر اپنی فاظت کرنے نہیں آئے اگر پروفیسر اونار اپنے ایجنٹوں کے ساتھ ہم پر حملے کرنا شروع ہو گیا ہے تو ہمیں بھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اسے بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں تنویر نے کہا خالی ہاتھوں سے مراد کہیں چوڑیوں سے تو نہیں ہیں ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چوڑیاں عورتوں کے بازوں میں اچھی لگتی ہیں مردوں کو نہیں عمران نے مسکرا کر کہا میں چوڑیوں کی نہیں اسلحے کی بات کر رہا ہوں تنویر نے مو بنا کر کہا اوہ اچھا جنگلوں میں آ کر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قدرے کم ہو جاتی ہے نا اس لیے میں جو سوچتا ہوں الٹا ہی سوچتا ہوں عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے میزائلوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے پانچ دھماکے ہوئے ہیں لگتا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان پانچ میزائلوں سے ہم ہگ گئے ہوں گے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان پانچ میزائلوں سے ہم ہٹ ہو گئے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا اچھا ہے کہ وہ یہی سمجھتا رہے کہ ہم ہٹ ہو چکے ہیں جب وہ یہاں پہنچیں گے اور انہیں یہاں ہماری لاشوں کے ٹکڑے کہیں دکھائی نہیں دیں گے تو وہ یقینی طور پر اپنے ہی سر کے بال نوچنے پر مضبور ہو جائیں گی عمران نے کہا لیکن پروفیسر رنال کے پاس ایسا کونسا جدید آلہ ہو سکتا ہے جس سے وہ ہماری لوکیشن کا پتہ لگا کر ہم پر اس طرح ڈائریک میزائل فائر کر سکتا ہے سفدر نے پوچھا جدید سیٹلائٹ سے لینٹ کوئی مشین ہوگی اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے عمران نے کہا تب تو وہ سیٹلائٹ سے ہمیں یہاں زندہ سلامت بھی تو دیکھ سکتا ہے ایسی صورت میں وہ یہاں پھر میزائل فائر کروا دے گا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں اس کے لیے ہمیں پروفیسر رنال کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باننی پڑے گا تاکہ اسے اس بات کا علمہ ہو سکے کہ ہم اس کے میزائلوں سے ہٹ نہیں ہوئے عمران نے کہا سیاہ پٹی کیا مطلب سفدر نے چونگ کر پوچھا تنویر اور کیپٹن شکیل بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھے ہیں وہ جس سیٹلائٹ سے لنڈ ہے میں اس سیٹلائٹ سے یہاں آنے والے سیگنلز کو ختم کر دوں گا سیگنلز کے ختم ہوتے وہ ہمیں کسی بھی مشین پر سیٹلائٹ کے تھرور نہیں دیکھ سکیں گے ویسے بھی جب تک یہاں آگ بھڑک رہی ہے وہ سیٹلائٹ سے ہمیں ابھی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا جب تک آگ سرد نہیں ہوگی اس کی مشین کی سکرین پر سرکی ہی سرکی چھائی رہے گی اگر میں اس کی مشین کا سیٹلائٹ سے لنگ ختم کر دوں تو اس کی مشین کی سکرین تاریخ ہو جائے گی جس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے پروفیسر رونالڈ کو یا تو اندھا کر دیا ہے یا پھر جیسے اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی ہے عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک طویب ساس لے کر رہ گئے لیکن آپ پروفیسر رونالڈ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھیں گے کیسے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پروفیسر رونالڈ ہمیں دیکھنے کے لیے کونسی مشین یوز کر رہا ہے اور اس کا لنگ کس سیٹلائٹ سے ہے کیپٹن شکیل نے کہا میں سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے مطلب سر کے بل کھڑا ہو جاؤں گا تو مجھے پروفیسر رونالڈ کے دل کا حال بھی معلوم ہو سکتا ہے بندہ ہے خدا اس کے پاس جو بھی مشین ہوگی اس کا لنگ سرچر سیٹلائٹ سے ہوگا اور سرچر سیٹلائٹ سے لنگ کرنے کے لیے ایگریگ ریز کا استعمال کیا جاتا ہے میرے پاس ایسی چھوٹی سی مشین ہے جسے اگر آن کر دیا جائے تو وہ ایگریگ تو کیا اس طرف سے آنے والی الٹرا ساؤنگ ریز کو بھی ہلا کر سکتی ہیں جب ایگریگ ریز ہلا کر جائیں گی تو پروفیسر رونالڈ کی مشین خود بہت بند ہو جائے گی اور وہ کسی بھی صورت میں ہمیں سرچر سیٹلائٹ سے چیک نہیں کر سکے گا عمران نے جواب دیا ان سب باتوں کے بارے میں آپ ہی بہتر جانتے ہیں ہم بھلا ان ریزز کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں سفدر نے موہ بنا کر کہا ہاں تنگیر کی طرح تم بھی صرف موہ ہی بنانا جانتے ہو ویسے تم تنگیر سے زیادہ اچھا موہ بنا لوتے ہو عمران نے مسکرا کر کہا تو سفدر کے ساتھ کیپٹن شکیل اور تنگیر بھی ہس پڑے تو جلدی کریں اور وہ مشین آن کریں جس سے ایگری کلیزز ہلاک ہو جائے ایسا نہ ہو کہ باہر میزائلوں سے لگی ہوئی آگ سرد ہو جائے اور پروفیسر رونالڈ کو ہمارے خیمے دکھائی دے جائے اور وہ یہاں ایک بار پھر میزائل برسانہ شروع کر دے سفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس نے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی مشین نکالی اس مشین پر چھوٹے چھوٹے ایریل لگے ہوئے تھے اور مشین پر چند بٹنوں کے ساتھ بے شمار رنگ برنگے بلپ موجود تھے عمران نے مشین کا بٹن پریس کیا تو مشین پر لگے تمام بلپ تیزی سے جلنا بجھنا شروع ہو گئے عمران نے مشین کے آن ہوتے ہی ایریل کھینچ کر باہر نکال لیے مشین سے ہلکی ہلکی زونزون کی آوازیں آ رہی تھی جیسے اس میں کوئی موٹرس ہی چل رہی ہو لو ہو گئی مشین آن اب اس مشین کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر اس طرف نشانہ لے کر کوئی مزائل فائل بھی کیے گئے ہوں گے تو وہ اس مشین سے نکلنے والی پروٹیکشن ریس کی وجہ سے اپنے حدف سے ہٹ کر دور نکل جائیں عمران نے کہا گوڈ شو آپ کا کوئی سانی نہیں عمران صاحب واقعی آپ جینئس ہیں آپ کے پاس ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتا ہے ٹیپٹن شکیل نے کہا سانی ہائے کاش کہ تنویر میری سانی کے لیے اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لے عمران نے کہا کیا مطلب کون سے فیصلے پر تم مجھے نظر سانی کرنے کا کہہ رہے ہو تنویر نے چونک کر کہا وہ 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 میں کیا کہوں اپنے موں سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے عمران نے بڑے بکھلائے ہوئے لہزے میں کہا تو تنویر اسے گھور کر رہا گیا جبکہ ٹیپٹن شکیل اور سفدر عمران کے اس مزاق پر بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑے اچھا ان باتوں کو چھوڑے یہ بتائیں کہ آپ کے اندازے کے مطابق پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی ہم سے کتنی دور ہوں گے اگر وہ اس طرف آئے تو کب تک یہاں پہنچ سکتے ہیں سفدر نے تنویر کو آنکھیں نکالتے دیکھ کر بات بتلتے ہوئے کہا جہاں تک میرا اندازہ ہے ہم پر جو میزائل فائر کیے گئے ہیں اس سے لگاتار ایسے دماغے ہوئے ہیں جن میں بے شمار بم بھرے ہوئے تھے ایسے میزائل عام طور پر کرارڈ میزائل کہلاتے ہیں ان میزائلوں میں سو سے زائد بم بھرے جاتے ہیں جو جہاں گرتے ہیں اچھی خاصی تباہی پھیلا دیتے ہیں اگر یہ واقعی کرارڈ میزائل ہیں تو پھر پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی ہم سے بیس سے تیس کلومیٹر دور ہیں امران نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں سفدر نے کہا کرارڈ میزائل کم از کم بیس کلومیٹر کی دوری سے فائر کیے جاتے ہیں تب ہی وہ اپنے حدف کو نشانہ بناتے ہیں اگر یہ فاصلہ کم ہو تو وہ نشانے سے ہٹ جاتے ہیں پہلے میزائل شاید ہمیں خیموں سے باہر لاکر یہ جاننے کیلئے فائر کیے گئے تھے کیا ہوا ہے جیسے ہی ہم باہر نکلے پروفیسر رونالڈ جس مشین پر ہمیں سرچ کر رہا تھا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا اس لئے اس نے فوراں اس طرف یکے بعد دیگرے پانچ میزائل فائر کر دیے ہوں گے تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بلکہ بہت ہی چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں امران نے آخری الفاظ اپنے مقصود سنداز میں کہے گی پروفیسر رونالڈ آپ سے کٹانگا دیوی کا ماسک حاصل کرنا چاہتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر اس طرح میزائل برسانے کے باوجود ہمارے پاس موجود کٹانگا دیوی کا ماسک اسلامت بھج جائے گا کیپٹن شکیل نے امران کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا کٹانگا دیوی کا ماسک جس باکس میں ہے وہ بلاسک اور فائر پروف ہے اس باکس کو سامنے رکھ کر اس پر مسلسل بم بھی برسا دیے جائیں تو اس باکس کو کچھ نہیں ہوگا اور پروفیسر انال کو معلوم ہے کہ جب تک وہ مجھے حالات نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ مجھ سے کٹانگا دیوی کا ماسک آسل نہیں کر سکتا امران نے جواب دیا اگر وہ ہم سے بیس سے پیس کلومیٹر کی دھوری پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی یہاں مزید چار پانچ گھنٹے رکھ کر ارام کر سکتے ہیں وہ یہاں دن نکلنے سے پہلے نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ جنگل کے راستے بے حد دشوار گزار اور پھر پیچ ہیں سفدر نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں اسی لئے تو میں آرام سے پڑا ہوا ہوں تم بھی آگے بند کرو اور بیٹی کرو کر سو جاؤ ابھی نہ جانے ہمیں اور کتنا سفر کرنا ہے اور ابھی تو ہمیں شالاک قبیلے والوں سے بھی نپٹنا ہے جو کبھی بھی اور کہیں بھی ہم پر حلہ بول سکتا ہے امران نے کہا ہاں یہ تو ہے نہ جانے اس قبیلے سے ہمارا سامنا کب اور کن حلات میں ہو سفدر نے کہا دعا کرو کہ ان قبیلے والوں سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو تو اچھا ہے ورنہ ہمیں ان قبیلے والوں سے لڑتے ہوئے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں شالاک قبیلہ شیطان قبیلہ ہے اور انتہائی خونخار قبیلوں میں شمار ہوتا ہے اول تو وہ اپنے دشوانوں کو موقع پر ہی حلاک کر دیتے ہیں اور اگر کسی کو وہ زندہ پکڑ لیں تو اس انسان کی روح حلاک ہونے سے پہلے ہی ہزاروں بار سخترین عزیزوں سے دوچار ہو جاتی ہے وہ اپنے دشوانوں پر اس قدر انسانیت سوز ظلم کرتے ہیں کہ الامان عمران نے کہا کیسے ظلم تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ان کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے قبیلے میں انہوں نے چند ایسی مشینیں بنا رکھیں ہیں جو انسانوں پر ظلم کرنے کے کام آتی ہیں ان کے پاس دو چرخیوں والی ایک مشین ہے جس کی دونوں چرخیوں پر نوکیلے کیل لگے ہوتے ہیں مشین کے درمیان میں انسان کو رکھا جاتا ہے اور جب چرخیاں گمائی جاتی ہیں تو انسان ان چرخیوں میں لگے ہوئے قیلوں میں اس بری طرح سے پھنس جاتا ہے کہ اس کے جسم کی خال ادھر نہیں شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ اس حد تک کٹ جاتا ہے کہ انتریاں تک باہر نکل آتی ہیں اور جسے خاص طور پر تڑپا تڑپا کر ہلا کرنا ہوتا ہے وہ اس انسان کو ایک پیتل کی بنی ہوئی گائے کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ گائے سائز میں بڑی ہوتی ہے اور اندر سے خالی ہوتی ہے گائے کے اوپر والے حصے میں ایک خلا رکھا جاتا ہے اس خلا سے انسان کو اندر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر خلا بند کر دیا جاتا ہے خلا میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ انسان ہاتھوں اور پیروں کے بھل قدرے خود کو اوپر اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پھر قبیلے والے گائے کے پیٹ کے نیچے آگ لگا دیتے ہیں آگ لگتے ہی پیتل کی بنی ہوئی گائے گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے گائے کے اندر موجود انسان کا جسم جننے لگتا ہے تو وہ ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگ سے جب اس کے ہاتھ پاؤں جننے لگتے ہیں تو اس کے موں سے نہ رکنے والی بھیانت چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں قبیلے والوں نے گائے کے حلق میں ایک بھومپو سا بنایا ہوا ہے جس کا موں گائے کے کھلے ہوئے موں سے باہر ہوتا ہے گائے کے اندر جلتا ہوا انسان جب چیخیں مارتا ہے تو بھومپو سے اس کی چیخوں کی فلک شگاف آوازیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گائے کے موں سے سینکڑوں کوفناک بدرویں چیخ رہی ہیں شالاک قبیلے کے وحشی اس وقت تک پیتل کی گائے کے سامنے موجود رہتے ہیں جب تک گائے کے اندر موجود انسان کی چیخیں دم نہ توڑ ہوئے اور وہ اندر ہی جل کر حلات نہ ہو جائے امران نے کہا اور اس کی باتیں سن کر ان سب کی چیروں پر حیرت اور خوف کے تاثرات پھیل گئے خدا کی پناہ اس قدر ظلم کرتے ہیں وہ کیپٹن شکیل نے کہا یہ تو سب قرآنی باتیں ہیں اب نہ جانے انہوں نے اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے کون کون سی نئی چیزیں بنا لی ہیں امران نے کہا اس قدر ظالم اور برہم قبیلے کو تو ختم ہو جانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ان درندوں کی خونخاری اور درندگی سے محفوظ رہ سکیں چاہے ان کا تعلق انہی جنگلوں سے ہی کیوں نہ ہو کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن یہ افریقہ کے جنگل ہیں جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئی ہیں نہ جانے ان جنگلوں میں کہاں کہاں اور کون کون سی درندہ سی قدرشی موجود ہیں ہم کن کن قبیلوں کو ختم کرتے پھیریں گے ان جاہل اور گوار قبیلوں کی رسومات صدیوں پرانی ہیں جنہیں ہم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی امران نے جواب دیا بہرحال مجھے موقع ملا تو میں اس قبیلے کو تو ضرور ختم کروں گا میں اس قبیلے کے ایک ایک رحشی کو ہلاک کر دوں گا چاہے وہ جوان ہو یا بڑا تنویر نے کہا ایسا تو تب ہی ممکن ہوگا جب وہ ہمیں زندہ حالت میں پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے جائیں سفدر نے کہا ہم یہاں قبیلے والوں کا مقابلہ کرنے یا انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نہیں آئیں سب سے پہلے ہمیں اپنے میشن پر کام کرنا ہے ہمارا میشن کٹانگا دیوی کی تلاش ہے جسے اس کے انجام تک پہنچانا ازہد ضروری ہے ورنہ اس بار وہ نیا عظم لے کر شالاک قبیلے والوں سے زیادہ ہولناک اور خطرناک ہو جائے گی جو اس کی بات مان لے گا وہ اس کا ہو جائے گا اور جس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ اس کا کیا انجام کر لے گی اس کا شاید اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور اگر کٹانگا دیوی پروفیسر رونالد جیسے شیطان کے ہاتھ آگئی تو پوری دنیا اس شیطان کے زیر اثر آ جائے گی اور دنیا سے انسانیت نام کی چیز ہی ختم ہو کر رہ جائے گی اس لیے ہمیں ابھی بہت سے مراحل پار کرنے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اصل معاملات سے ہٹ کر کام کریں ہاں اگر شالاک قبیلے والوں سے ہمارا سامنا ہو گیا تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن سپیشل طور پر ہم اس قبیلے کو تلاش کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچانے یہ ہمارے لئے مشکل ہوگا اس کے علاوہ ہمیں یہاں سے جوزف کو بھی زندہ سلامت نکالنا ہے جس کے پاس پاکیشیا کی ایک اہم فائل موجود ہے نہ جانے ابھی ہمیں جوزف تک پہنچنے کے لیے کن کن خطرناک راستوں پر سفر کرنا پڑے اور کن کا سامنا کرنا پڑے عمران نے لمبی چوڑی تقریر کرنے والے انداز میں کہا تو میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے میشن سے ہٹ کر کام کرنے اور سب کام چھوڑ کر ہم شالاک قبیلے کو نیستوں نبود کرنے کے لیے چل پڑے تنویر نے مو بنا کر کہا اچھا تم نے ایسا نہیں کہا تھا عمران نے اس بار انجان بن کر بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا اور تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا جبکہ عمران کا جواب سن کر کیپٹن شکیل اور سفدر کے ہونٹوں پر مسکراہتیں آگئے اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے انہیں باہر سے تیز شور کی آوازیں سنائی دیں شور کی آوازیں ایسے تھی جیسے باہر بے شمار بدلویں مل کر چیخ رہی ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں کیپٹن شکیل نے چونکر کہا شور کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں کہیں پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی تو یہاں نہیں آپ پہنچے سفدر نے کہا نہیں پروفیسر رونالڈ اور اس کے ساتھی اتنی جلدی یہاں نہیں پہنچ سکتے اور یہ آوازیں یہ آوازیں تو غیر انسانی قسم کی آوازیں لگ رہی ہیں عمران نے کہا اور غور سے باہر سے آنے والی آوازیں سننے لگا دوسرے لمحے اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے یہ تو ویشیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں سفدر نے کہا ہاں لگتا ہے اوپر والے نے تنگیر کی سن لی اور اس کی مزاج پرسی کے لیے شالاک قبیلے والوں کو یہاں بھیج دیا ہے عمران نے کہا تو وہ سب چونک پڑے شالاک قبیلے کے ویشی اوہ کیا یہ شالاک قبیلے کے ویشیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں سفدر نے کہا آوازیں ویشیوں کے مقصود انداز میں چیخنے چلانے کی ہیں اور ان کے موں سے ایسی چیخیں تب نکلتی ہیں جب انہیں کہیں حملہ کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے دشمنوں کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں میں ویشیوں کے اس انداز کو وہ خوبی پہشانتا ہوں اور یہاں ہمارا دشمن شالاک قبیلہ ہی ہو سکتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ یہ اسی قبیلے کے ویشی ہی ہوں جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے چیخ رہے ہیں ورنہ عام ویشی اس انداز میں نہیں چیتے چلاتے عمران نے کہا اوہ کیا وہ الیکٹرونک وائل کو پار کر کے اس طرف آ سکتے ہیں اور کیا وہ ہمارے ان قیموں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سفدر نے پوچھا اہمکانہ باتیں نہ کرو ہم پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے کیا میزائلوں کے دھماکوں سے اب تک باہر وائل زگے ہوئے ہوں گے عمران نے مبنا کر کہا تو سفدر اپنی سوال پر خود ہی شنگڑا ہو کر خاموش ہو گیا ان قیموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کیا وہ قیموں کو نیزوں اور تلواروں سے پھاٹ سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا نہیں ان قیموں کو اگر بھموں اور میزائلوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا پھر میزے اور تلواروں سے انہیں بھلا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے البتہ عمران کہتے کہتے رک گیا البتہ کیا تنویر نے پوچھا وہ ہمیں یہاں سے ان قیموں سمیت اٹھا کر کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں عمران نے کہا تو ان کے چہروں پر تشویش کے شتائے لہرانے شروع ہو گئے اوہ تو پھر ہمیں پوراً ان قیموں سے نکل جانا چاہیے قیموں سے باہر رہ کر ہم ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں قیموں سمیت یہاں سے اٹھا کر لے گئے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی سفدر نے کہا ہم وہ قریب آگئے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اب وہ ہم پر کسی بھی وقت حلہ بول دیں گی اب ہمیں شاید ہی ان قیموں سے باہر نکلنے کا موقع مل سکے عمران نے پریشانی کی عالم میں کہا ہم اسلحہ سنبھال کر خیموں کو کھول کر باہر نکلتے ہیں اور فوراں ان پر مشین گنوں اور بموں سے حملہ کر دیتے ہیں تنویر نے کہا نہیں ان کی تعداد بہت زیادہ معلوم ہو رہی ہے جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے وہ ہم پر نیزوں اور تیروں کی بچھاریں کر دیں گے جن سے شاید ہمارا بچنا مشکل ہو جائے ایک منٹ عمران نے کہا اور اس نے جیب سے ایک منی ٹرانس میٹر نکالا اور اسے جولیا کو کال کرنے لگا جولیا بھی شاید وحشیوں کی وحشتناک آوازیں سن کر جاگ رہی تھی عمران نے اسے خیمے میں ہی رہنے کی ہدایہ دی اور پھر اس نے جولیا سے رابطہ منکتہ کر کے ہاشوگا کو کال کرنا شروع کر دی ہاشوگا رابطہ ملتے ہی ہاشوگا کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی پرنس بول رہا ہوں تم اور تمہارے ساتھی ابھی خیموں سے باہر تو نہیں آئے عمران نے پوچھا نہیں عمران صاحب ہم خیموں کے اندر ہی ہیں لگتا ہے باہر بے شمار وحشی آگئے ہیں جو الیکٹرک وائر کراس کر کے اندر آگئے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گیر لیا ہے میں آپ کو کال کرنے ہی لگا تھا تاکہ آپ سے پوچھ سکوں کی کیا کرنا ہے کیونکہ ابوگا کا خیال ہے کہ یہ شالاق قبیلے کے وحشیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ شالاق قبیلے کے وحشی یہاں پہنچ گئے ہیں میں نے تمہیں اسی لئے کال کی ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی کسی بھی حال میں خیموں سے باہر نہ نکلے ہو سکتا ہے کہ وحشی خیموں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں جب ان سے خیموں کو نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ ہمیں یہاں سے خیموں سمیت اٹھانے کی کوشش کریں گے میں چاہتا ہوں تم سب انہیں یہ کوشش کر لینے دو یہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے جائیں گے ہم لاہوگا قبیلے میں جانا چاہتے ہیں اور وہ قبیلہ شالاق قبیلے سے دور نہیں ہے ان وحشیوں کے ذریعے ایک تو ہمارا سفر آسان ہو جائے گا اور پھر جیسے ہی وحشی ہمیں اپنے قبیلے میں لے جائیں گے ہم خیموں سے نکل کر ان کے قبیلے پر حملہ کر دیں گے یہ ظالم اور انتہائی بے رہم قبیلہ ہے اگر ہمیں اس قبیلے کو ختم کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اس قبیلے کے خاتمے سے کم از کم ان جنگلوں کے دوسرے قبیلے انسانیت سوز مظالم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں اور امران نے کہا اوہ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود کو ان وحشیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور ہنشوگا نے پریشانی کی عالم میں کہا ہاں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے جب تک ہم خیموں کے اندر ہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ایک بار انہیں ہمیں اپنے قبیلے میں لے جانے دو پھر ہم ان پر موت بن کر ٹوٹ پڑیں گے اور اس سارے شیطانی قبیلے کو ختم کر دیں گے اوہر امران نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ہم خیموں سے باہر نہیں نکلیں گے اوہر ہشوگا نے کہا گوڑ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے امران نے کہا اور پھر اس نے ہشوگا کو چند مزید ہدایات دے کر اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا پہلے تو آپ تنگیر کی اس بات سے مقالفت کر رہے تھے کہ ہم اپنے مشن سے یہ ہٹ کر کام نہیں کریں گے اور شالاق قبیلے کے لئے الگ سے کام نہیں کریں گے اور اب آپ خود ہی ہشوگا کو ہدایات دے رہے ہیں کہ ہم اس قبیلے کو تباہ و برباد کر دیں گے سب تر نے ایردرے لہجے میں کہا جس وقت تنگیر نے بات کی تھی اس وقت دور دور تک ان وحشیوں کا پتہ نہیں تھا اب جبکہ انہوں نے خود ہی آب ایل مجھے مار والا کام کیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی خواہش پوری کرنی رہے اگر انہیں ہمارے ہاتھوں مرنے کا اتنا ہی شوک ہے تو پھر ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کے علاوہ ابوگا کے کہنے کے مطابق ہمیں جس قبیلے میں جانا ہے وہ قبیلہ شالاق قبیلے سے زیادہ دور نہیں ہے اس قبیلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں لا محالہ ابھی طویل سفر کرنا پڑنا ہے اور اس سفر میں ہمیں نہ جانے ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا جبکہ اسرائیلی ایجنٹ اور شیطان صف پروفیسر رونالد ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جو ہمیں آسانی سے آگے نہیں پڑھنے دے گا جون جون ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس کا جنون بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے حمروں میں تیزی آتی جائے گی جس سے ہمارا وقت ہی ضائع ہوگا جبکہ اس معاملے کو میں زیادہ تون نہیں دینا چاہتا میں جل سے جل کٹانگا دیوی کا مسئلہ ختم کر کے اور جوزف کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں عمران نے سنجیدگی سے کہا اگر یہ ہمیں یہاں سے خیموں سمیت اٹھا کر نہ لے گئے تو پھر کیا کریں گے آپ کیپٹن شکیل نے کہا کرنا کیا ہے اول تو ایسا ہوگا نن وہ خیموں پر حملہ کر کے ہمیں ان سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے اور نیزوں سے خیمیں پھاڑنے کی کوشش کریں گے جب ان کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی تو وہ ہمیں ہر حال میں خیموں سمیت یہاں سے اٹھا کر لے جانے پر مجبور ہو جائیں گے عمران نے کہا اسی لمحے انہیں خیموں کے باہر تیز آوازوں کے ساتھ ایسی آوازیں سنائی دی جیسے ویشی واقعی خیموں پر نیزیں اور تلواریں برسا رہے ہیں ان کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں دوسرے لمحے ان کا خیمہ اس قدر بری طرح سے ہلنا شروع ہو گیا جیسے زلزلہ آ رہا ہو وہ خیمے کے نیچرے حصے کی ساتھ چپک گئے تھے خیمے کو بری طرح سے ہلایا جا رہا تھا جیسے بہت سے ویشی خیمے کو زمین سے اکھار دینا چاہتے ہیں پھر واقعی جیسے خیمہ زمین سے اکھڑتا چلا گیا کچھ دیر کے بعد عمران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے خیمہ ہوا میں جھلتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہو اس کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی ویشی اس خیمے کو نقصان نہیں پچھا سکے تھے اس لیے وہ انہیں وہاں سے خیمے سمیت اٹھا کر لے جا رہے تھے پروفیسر رونال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایرگ گرد کا ماحول دیکھ رہا تھا اس کے سامنے ہر طرف درک اکھڑ اکھڑ کر گرے ہوئے تھے اور زمین پر جگہ جگہ گڑے دکھائی دے رہے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اپنے ساتھی پیٹرسن سے کہہ کر کروڑ نیزائل فائر کروائے تھے اس جگہ انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے ملنے چاہیے تھے لیکن وہاں نہ تو کسی لاش کا کوئی ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہاں کسی خیمے کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا پروفیسر رونال اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات بھر سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا تھا جہاں اس کے خیال کے مطابق عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے مگر یہاں اسے لاشیں تو کجا ان خیموں کا بھی کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا جنہیں اس نے ایسٹی مشین پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان سب کی لاشیں کہاں غائب ہو سکتی ہیں سفرین پر عمران اور اس کے ساتھی ٹھیک اسی جگہ پر موجود تھے اور جب میں نے ان پر کوراٹ مزائلوں کا حملہ کروایا تھا تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کہیں بھاگ سکے وہ بھاگنے کی بھی کوشش کرتے تو مزائل ٹھیک ان کے سروں پر گرتے اور ان کے ٹکڑے اڑا دیتے لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں عمران اور اس کے ساتھی سیرے سے موجود ہی نہیں تھے پروفیسر رونال نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسے وہاں چند خیموں کے نشان اور بے شمار انسانی قدموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے ان نشانات میں زیادہ تر نشانات ننگے پاؤں کے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں موجود افراد پر جنگل کے کسی قبیلے نے حملہ کیا ہو اور وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کے خیموں کے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں پروفیسر رونال نے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا وہ چند لمحے چاروں طرف دکھتا رہا پھر وہ آگے بڑھا اور زمین پر جھک گیا اس نے ایک انسانی قدم کی مٹی اٹھائی اور اسے لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ گھوڑ سے مٹی دیکھ رہا تھا پھر اس نے مٹھی بند کی اور بند مٹھی اپنی پیشانی سے لگا کر آنکھیں بند کر لی اور موہی موہے کچھ پڑنا شروع ہو گیا کچھ دیر تک وہ اسی عالم میں کھڑا رہا پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مٹھی بند پیشانی سے ہٹا لی اس نے مٹھی کھول کر مٹھی کی طرف دیکھا اور پھر وہ اس مٹھی کو ناک لگا کر سونے لگا ہم تو یہاں شالاک قبیلے کے وحشی آئے تھے اور وہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ عمران اور اس کے ساتھی پانچ طاقت پر میزائلوں کے حملے سے کیسے بچ گئے پروفیسر رنال نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا وہ کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اس نے ایک بار پھر مٹھی سنگی اور پھر اس نے سامنے کھڑے پیٹرسن کو اشارہ کر کے اپنے قریب بھلایا یس پروفیسر پیٹرسن نے پروفیسر رنال کے قریب آ کر بڑے موتبانہ لہجے میں کہا عمران اور اس کے ساتھی ہمارے میزائلوں سے بچ گئے تھے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے بچ گئے لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھی جن خیموں میں موجود تھے انہیں انہی خیموں کے ساتھی اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ میں یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کی کوئی بھو محسوس نہیں کر رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی ٹیٹرا پیک خیموں میں چھپے ہوئے تھے اور ان پر جنگل کے ایک خونخار قبیلے نے حملہ کر دیا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے جواب میں ان ویشیوں پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا شالاق قبیلے کے ویشیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو خیموں سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن شاید ان کے خیمے کسی خاص دھاک یا پھر شاید ریڈ فائبر تھریڈ کے ریشوں کے بنے ہوئے تھے جن کی وجہ سے نہ تو ان پر ہمارے نزائلوں کا کچھ اثر ہوا تھا اور نہ ہی شالاق قبیلے کے ویشیوں نے خیمے پھاڑ کر باہر نکال سکے تھے اس لیے وہ ان سب کو ان کے خیموں سمیت ہی یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں پروفیسر رنال نے کچھ اپنے علم اور کچھ اپنے تجزیے کے تحت پیٹرسن کو بتاتے ہوئے کہا اوہ شالاق قبیلہ تو انتہائی خونخار اور برہم ہیں اگر عمران اور اس کے ساتھی اس قبیلے کے ہاتھ لگ رہے ہیں تو پھر وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ ان سب کو ہلاق کر کے ان کا خون بھی پی جائیں گے اور ان کی ہڈیاں بھی چوا جائیں گے اس قبیلے کے بارے میں میں بہت کچھ جانتا ہوں پیٹرسن نے پریشانی کے عالم میں کہا ہاں لیکن عمران اور اس کے ساتھی اس وقت تک ان قبیلے والوں کے ہاتھ نہیں آئیں گے جب تک وہ اپنے خیموں کے اندر رہیں گے لیکن جیسے ہی وہ خیموں سے نکلیں گے ریشی ان پر موت بن کر جھپٹ پڑیں گے پروفیسر رنال نے کہا ہمارا مقصد عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاق کرنا ہے اگر عمران اور اس کے ساتھی ان قبیلے والوں کے ہاتھوں ہلاق ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارا کام پورا ہو جائے گا ہم اس قبیلے میں جا کر ان سے کٹانگا دیوی کا مسکات چھین لیں گے پیٹرسن نے کہا نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پروفیسر رنال نے سوچ میں دوبے ہوئے لہجے میں کہا لیکن پروفیسر ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے ہم اس قبیلے پر گولیوں بموں اور میزائلوں کی بارش کر دیں گے اور اس قبیلے کے ایک ایک ریشی کو چن چن کر ہلاق کر دیں گے جدید اسلحہ کے سامنے ان کی بھلا کیا چل سکتی ہے پیٹرسن نے کہا نہیں شالاق قبیلے کا تعلق کلنگا دیوی سے ہے وہ کٹانگا دیوی کے دشمن ہیں اگر کٹانگا دیوی کا مسکات ان کے ہاتھ آ گیا تو وہ ایک خاص طریقے سے اسے پوراں آگ میں جھوگ کر فنا کر دیں گے اور پھر وہ مسکات کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے گا اس لیے ہمیں جل سے جل شالاق قبیلے میں جا کر ان پر حملہ کرنا ہوگا ہمیں انہیں اتنا موقع نہیں دینا ہوگا کہ وہ کٹانگا دیوی کے مسکات کو حاصل کر سکے اور اسے جلا سکے پروفیسر رونال نے سخت مہجے میں کہا اوہ لیکن ہم اتنے بڑے جنگل میں شالاق قبیلے کو تلاش کیسے کریں گے نہ جانے وہ جنگل کی کسی حصے میں رہتے ہیں اگر وہ دور ہوئے اور ہمیں ان تک پہنچنے میں وقت لگ گیا تو پیٹرسن نے پریشانی کے عالم میں کہا جو بھی ہے ہمیں جل سے جل ان تک پہنچنا ہوگا اور شالاق قبیلہ کہا ہے اس کا پتہ میں تمہیں بتاؤں گا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ چلنے کی تیاری کریں ابھی پروفیسر رونال نے کہا تو پیٹرسن ایک طویل سانس لے کر رہ گیا انہوں نے رات کو بھی ارام نہیں کیا تھا وہ پروفیسر رونال کے کہنے پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے ٹکڑے دیتنے کے لیے اور کٹاگا دیوی کا مسکات حاصل کرنے کے لیے رات در سفر کرتے رہے اس لیے ان پر شدید تھکاوت تاری ہو گئی تھی ان کا خیال تھا کہ اب انہیں کچھ ارام کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن پروفیسر رونال انہیں ارام کرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا اور اس نے ایک بار پھر انہیں آگے بڑھنے کا حکم دے دیا پیٹرسن نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پروفیسر رونال کی ہدایات پر آگے بڑھنے کا حکم دیا اس کے تمام ساتھی تھکے ہوئے تھے لیکن چونکہ پروفیسر رونال کے حکم کے سامنے ان کی ایک نہیں چل سکتی تھی اس لیے وہ بے دھیلی سے آگے بڑھنے پر آمادہ ہو گئے پروفیسر رونال نے ایک ریشی کے قدم کے نشان کی مٹی بدستور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ ان سب سے آگے آگیا تھا اور بار بار مٹی سنتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس کے پیچھے پیٹرسن ہوانگو اور باقی سب چل رہے تھے پروفیسر رونال اس انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جیسے وہ جنگل کے تمام راستوں سے بخوبی آگاہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ شالاہ قبیلہ کہاں پر موجود ہے جنگل میں اب جگہ جگہ انہیں جنگلی درندوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا پیٹرسن کے کہنے پر اس کے ساتھی وقتے وقتے سے ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے جس سے ان کے قریب آنے والے درندے اور جانور بھاگ جاتے تھے پروفیسر رونال انہیں لیے مسلسل آگے بڑھتا رہا پھر کافی دیر کے بعد وہ ایک جگہ رو گیا سامنے گھنے درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور زمین پر ہر طرف جھاریاں ہی جھاریاں دکھائی دے رہی تھی جو انسانی قد سے کہیں انچی تھی پروفیسر رونال کی نظریں ان جھاریوں پر جمعی میں تھی کیا ہوا پروفیسر پروفیسر رونال کو اس طرح سے رکھتے ہوئے دیکھ کر ہواںگو نے آگے بڑھ کر پوچھا ایک منٹ پروفیسر رونال نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرتے ہوئے کہا وہ گوھر سے جھاریوں کی طرف دیکھتے چلا جا رہا تھا پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مکارانہ اور صفاکانہ مسکراہت اُبھر آئے جھاریوں میں شالاق قبیلے کے ویشی ہماری بھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر رونال نے کہا اور اس کی بات سن کر ہواںگو اور پیٹرسن دوری طرح سے چونک اٹھے انہوں نے گوھر سے سامنے موجود جھاریوں کی طرف دیکھا لیکن انہیں جھاریوں میں کوئی حیچل دکھائی نہ دی وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہمیں پہل کرنی ہوگی ورنہ وہ ہم پر میزے اور تلواریں لے کر چل دوڑیں گے ان کے پاس تیر بھی ہیں پروفیسر رونال نے تیز تیز بھوتے ہوئے کہا تو پیٹرسن نے چینک چینک کر اپنے ساتھیوں کو جھاریوں میں چھپے ہوئے ریشیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ریشیوں کا سن کر اس کے ساتھیوں نے فوراں اپنا اپنا اصلہ سنبھال لیا اور تیزی سے دائیں بائیں بکھرتے چلے گئے اسی لمحے اچانک جھاریوں کی طرف سے میں شمار تیر بلند ہوئے وہ ہم پر تیر برسا رہے ہیں بچو ان تیروں سے پروفیسر رونال نے چینک کر کہا اور خود بھی تیزی سے قریب موجود ایک چٹانی پتھر کی طرف لپکا ابھی وہ پتھر کی اوٹ میں ہوا ہی تھا کہ اسی لمحے کئی تیر تھی اس جگہ گرے جہاں چند لمحے پہلے پروفیسر رونال موجود تھا تیر دیکھتر اس کے ساتھی بھی تیزی سے پناہ گاہوں کی طرف لپکے تھے پیر ان کے ارد گرد گر رہے تھے وہ ابھی تیروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر پناہ گاہیں دھونڈ ہی رہے تھے یہ جھاریوں سے مزید پیروں کی بچھار ہوئی اور اس بار ماحول تیز چیخوں سے گوجھ اٹھا ہواںگو کے ساتھ آنے والے دو افراد پیروں کا نشانہ بن گئے اور وہ وہیں گر کر بری طرح سے تڑپنے لگے اپنے ساتھیوں کو گرتا ہوا دیکھ کر ہواںگو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف لپکا اور انہوں نے زخمیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور چٹانوں کی طرف بڑھتے چلے گئے اسی لمحے ایک بار پھر تیر آئے اور اس بار ہواںگو کے ساتھ بھاگتے ہوئے دو ساتھی ان تیروں کا نشانہ بن گئے جو زخمیوں کو لے جا رہے تھے چند تیر ہواںگو کی طرف بھی آئے لیکن ہواںگو نے فوراں ایک لمبی چلانگ لگائی اور اٹھا ہوا ایک چٹان کے پیچھے آ گیا پروفیسر رونالڈ نے کہا کہ ابھی ان پر فائرنگ نہ کی جائے جب وہ تیر برسانہ بند کر دیں گے اور جھاڑیوں سے نکل کر باہی رائیں گے تب ہم ان پر فائرنگ بھی کریں گے اور ان پر بم بھی برسائیں گے پیٹرسن نے چیف کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان سب نے وہاں بکری ہوئی چٹانوں کے پیچھے پوزیشنیں سنبھال لی تھی اور مشین گنے چٹانوں پر رکھے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے مسلسل تیر برسائی جا رہے تھے وہ سب چونکے چٹانوں کے پیچھے آ چکے تھے اس لیے اب انہیں تیروں سے کوئی خطرہ نہیں تھا تیر ان کے ایرد گرد آ کر گر رہے تھے جن چار افراد کو تیر لگے تھے وہ چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے تھے شاید ان تیروں پر زہر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چاروں جانبر نہ ہو سکے جھاڑیوں میں چھپے ویشی کچھ دیر تک تیر برساتے رہے لیکن جب ان کے تیر کارگر نہ ہوئے تو وہ جھاڑیوں سے تلواریں اور میزے لے کر نکلے اور چیختے چلاتے ہوئے بھاگ کر اس طرف آنا شروع ہو گئے جہاں پروفیسر رونال اور اس کے ساتھی چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یہ ویشی بے حد لمبے تڑھنگے تھے سیاہ فام ویشیوں کے سر گنجے تھے اور انہوں نے نچلے حصوں پر سرک رنگ کی شلواریں سی پہن رکھی تھی ان ویشیوں کے جسموں پر سفید رنگ سی آڑی ترچی لکیریں سی بنی ہوئی تھی جن سے وہ بہت حیبتناک دکھائی دے رہے تھے ویشیوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کلہاریاں میزے اور تلواریں تھی وہ مقصود سنداز میں اور تیز آواز میں ہو ہو ہا ہا کرتے ہوئے جھاریوں میں لہراتے ہوئے بھاگ کر اس طرف آ رہے تھے وہ آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ جیسے ہی وہ جھاریوں سے نکلیں ان پر ہر طرف سے فائرنگ شروع کر دینا پیٹرسن نے چیف کر کہا تو اس کے ساتھ ہی تیار ہو گئے فائر پیٹرسن نے جیسے ہی ویشیوں کو باہر آتے دیکھا اس نے حلق کے بل چیفتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو فائر کا حکم دیا اس کے حکم دینے کی دیر تھی کہ اسی لمحے ماحول نشانے پر آگئے گولیاں ٹھیک ان ویشیوں پر پڑی اور وہ اچل اچل کر گرتے چلے گئے فائرنگ کی تیز آوازیں سن کر ایک لمحے کے لیے پیچھے سے آتے ہوئے ویشی ٹھٹھک گئے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بن کر گرتے دیکھا انہوں نے اور زیادہ تیز آوازوں میں چیفنا شروع کر دیا اور وہ کلہاریاں نیزے اور تلواریں لہراتے ہوئے زگزگ انداز میں بھاگ کر ان کی طرف آنے لگے پیٹرسن ہوانگو اور ان کے ساتھی مسلسل ویشیوں پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن ایک تو ویشی زگزگ انداز میں بھاگ رہے تھے اور دوسرا اب انہوں نے خود کو گولیوں سے بچانے کے لیے جھک کر بھاگنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے پیٹرسن اور اس کے ساتھیوں کو ویشیوں کو نشانہ بنانا مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر بھی مسلسل ہونے والی فائرنگ کی ضد میں کوئی نہ کوئی ویشی آ جاتا اور وہ اچھل کر گرتا اور وہیں تڑپنا شروع ہو جاتا جب ویشی بھاگتے ہوئے ان کے زیادہ نزدیک آگے تو پیٹرسن نے فورا جیب سے ایک راڈ بم نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اس نے پوری قوت سے راڈ بم سامنے سے آنے والے ویشیوں کی طرف پھینک دیا ویشیوں نے لوہے کے ایک ٹکڑے کو اٹھتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراں چلانگیں لگا کر دائیں بائیں ہو گئے لیکن اسی لمحے راڈ بم نیچے گر کر پھٹا زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کا علاؤسہ پیدا ہوا اور اس علاؤ میں چار ویشی بھی اچھلتے ہوئے دکھائی دی پیٹرسن کے بم پھینکنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھیوں نے بھی فائرین کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے سے آنے والے ویشیوں پر گرنیڈز اور راڈ بم نکال نکال کر پھینکنے شروع کر دی ویشیوں پر تو جیسے گولیوں اور بموں سے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی گولیوں اور بموں کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا جب ان کے ساتھی مسلسل گولیوں اور بموں کا شکار ہونا شروع ہو گئے تو پیچھے سے آتے ہوئے ویشی وہیں رک گئے اور پھر انہوں نے پلٹ کر واپس جاریوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا وہ سب بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے جاؤ اور ان سب کو ختم کر دو پروفیسر رونال نے چیختے ہوئے کہا تو پیٹرسن اور ہوانگو چینک چینک کر اپنے ساتھیوں کو احکامات دینا شروع ہو گئے پروفیسر رونال کے حکم سے مسلح رات پوراں شٹانوں کے پیچھے سے نکلے اور پھر وہ پلٹ کر بھاگنے والے ویشیوں کے پیچھے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے دھوڑنا شروع ہو گئے گرنیٹز اور رات بموں کی وجہ سے جھاڑیوں میں جگہ جگہ آگ لگ گئی تھی جس سے سیاہ دھوان سا ہوا میں پھیلتا جا رہا تھا پروفیسر رونال اور اس کے چند ساتھی جو وہیں رک گئے تھے آگ اور دھوان دے کر پریشان ہو گئے چونکہ دور نزدیک ہر طرف خوشک جھاڑیوں کا ناہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اس لئے پروفیسر رونال کو فکر لاکھ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر آگ اسی رفتار سے پھیلتی رہی تو یہ آگ جنگل میں دور تک پھیلتی چلی جائے گی اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا جلدی کرو ہمیں فوراں آگے کی طرف جانا ہوگا اگر ہم یہیں رکے رہے تو پھر ہم آگے نہیں جا سکیں گے پروفیسر رونال نے چیختے ہوئے کہا اور اس نے سامنے کی طرف دورنا شروع کر دیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے لپے اور آگ سے بچتے ہوئے درختوں کے جھنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے وہاں بھی جھاڑیاں موجود تھیں آگ سن کے تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اس لیے وہ رکے بغیر دورتے جا رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر آگ دائرے کی شکل میں پھیل گئی تو وہ اس آگ میں پھنس جائیں گے اور پھر وہ اس آگ سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکیں گے پیٹرسن اور اس کے ساتھی جھاڑیوں میں فائی بھی کرتے ہوئے اور بم برساتے ہوئے مسلسل بھاگنے والے وحشیوں کا تاکب کر رہی تھے جواب میں وحشیوں نے بھی ان پر پھلٹ پھلٹ کر حملے کرنا شروع کر دی ان کے ابھی بہت سے تیر انداز باقی تھے جو ان پر تیر برسا رہے تھے اور پیٹرسن اور ہواگو کے کئی ساتھی ان کے ذہیلے تیروں کا شکار ہوتے جا رہے تھے پروفیسر رونال اور اس کے باقی ساتھی جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں پر بھاگ رہے تھے تاکہ اگر آگ تیزی سے ان جھاڑیوں پر بھی پھیل جائے تو وہ خود کو آگ سے بچا سکیں کا بلکل خالی دکھائی دے رہا تھا ویشیوں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی تھی اور انہیں چونکہ موت اپنے سروں پر ناسکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس لیے وہ بگڑ بگڑ بھاگے جا رہے تھے ویشی چونکہ پیٹرسن اور ہواگو کے مسلح ساتھیوں کی رین سے کافی آگے نکل چکے تھے اس لیے وہ اب ان پر فائرنگ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ بدستور ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے پیٹرسن ہواگو رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ پروفیسر رونال جب میدانی اسے میں آیا تو اس نے چینک چینک کر ہواگو اور پیٹرسن کو آوازیں دینا شروع کر دی اس کی آواز سن کر پیٹرسن اور ہواگو رک گئے اور پلٹ کر پروفیسر رونال کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے پروفیسر رونال بڑا ہونے کے باوجود کسی نوجوان کسی تیزی سے بھاگ رہا تھا وہ چند ہی لمحوں میں بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا بس جانے دو انہیں وہ اپنے قبیلے میں جا رہے ہیں میں نے معلوم کر لیا ہے سامنے درختوں کے دوسرے جن میں ان کا قبیلہ ہے ان کا قبیلہ نہ جانے کتنا بڑا ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا سارا اصلہ ان چند ویشیوں پر ہی استعمال کر کے ضائع کر دے پروفیسر رونال نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگے جہاں ویشی بھاگتے ہوئے درختوں کے دوسرے جن میں جا کر غائب ہو گئے تھے پروفیسر رونال نے اپنے چاروں طرف دیکھا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں بہت سے ویشی مارے گئے تھے جبکہ ویشیوں نے بھی اس کے کئی ساتھیوں کو زہریلے تیروں سے ہلاک کر دیا تھا ویشیوں نے ہمارے آٹھ ساتھی ہلاک کر دیئے ہیں جن میں چار ساتھی ہواں گئے تھے اور چار ہمارے پیٹرسن نے پروفیسر رونال کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا پھر بھی ابھی ہمارے پاس بہت سے ساتھی باقی ہیں جب تک ہمارے پاس اسلحہ ہے ویشی ہم پر بھاری نہیں پڑیں گے لیکن اگر ہمارا اسلحہ کم پڑ گیا تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے ویشی ہم پر زخمی شیروں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور اگر ہم ان کے کابو میں آگے تو یہ ہمیں اس قدر عذیتناک موت سے ہنکنار کریں گے جس کا تصور بھی محال ہے پروفیسر رونال نے کہا ہمارے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے پروفیسر ویشیوں کا قبیلہ اگر بہت بڑا بھی ہوا تو اس میں تین چار سو سے زائد نقوز نہیں ہوں گے ہمارے پاس جو اسلحہ موجود ہے یہ ان کے سارے قبیلے کو نست و نابوت کر دینے کے لیے کافی ہے ہونگو نے کہا نہیں میں نے ان ویشیوں کے بارے میں اپنے علم سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یہ قبیلہ بہت بڑا ہے اس قبیلے میں آٹھ سو سے زائد ویشی موجود ہیں جو بہت طاقتور اور لڑاکہ ہیں پروفیسر رونال نے کہا اوہ تب تو واقعی ان کے مقابلے میں ہمارا اسلحہ کم پڑ جائے گا وہ آنگو نے پریشان ہو کر کہا نہیں اگر ہم اسلحہ سلکے سے اور احتیاط سے استعمال کریں گے تو ان سات آٹھ سو ویشیوں کے لیے بھی کافی ہوگا ہم ایک گروپ میں ان کے قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑے گا جتنا ایک دوسرے سے فاصلے پر رہ کر قبیلے پر حملہ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس قبیلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں قبیلے والوں پر فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے گروپوں پر بم پرسائے جائیں تو سیزی سے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور پھر ہم ایک ایک کر کے ان تمام ویشیوں کو ہلا کر دیں گے پیٹرسن نے کہا ہاں الگ الگ رہنے کی وجہ سے ویشیوں کو ہم پر حملہ کرنے میں بہت مشکل آئے گی اور وہ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ وہ ہم میں سے کس پر حملہ کریں اور کس پر نہیں پروفیسر رنالد نے کہا میں سمجھ گیا ٹھیک ہے پروفیسر تم جیسا کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے وانگو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تم میں سے کسی کو ان ویشیوں کی تلواروں اور نیزوں سے درنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بس ان کے تیروں سے بچنا ہے اور تلواروں سے بڑھ کر تمہارے پاس مشین گنے ہیں جو انہیں دور سے ہی نشانہ بنا سکتی ہیں پروفیسر رنالد نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا میں ایک بار پھر دیکھ لیتا ہوں کہ شالاک قبیلہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہیں اس کے بعد ہم اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑیں گے پروفیسر رنالد نے کہا اور اس نے وہی مٹھی ایک بار پھر اپنے ماتھے سے لگائی جس میں ابھی تک مٹھی مجود تھی مٹھی سے بھری مٹھی ماتھے سے لگاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور مو ہی مو میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو خیمہ مسلسل ہسکولے کھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ خیمے کے نچلے حصے سے چھکے ہوئے تھے ورنہ جس طرح سے ان کا خیمہ ہسکولے کھا رہا تھا وہ کبھی دائیں طرف لڑک جاتے اور کبھی بائیں طرف انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی بہشیوں نے ان کا خیمہ اپنے کانوں پر اٹھا رکھا ہو اور وہ انہیں لیے اونچے نیچے راستوں پر چلے جا رہے ہیں آخر ہمارا یہ سفر کب ختم ہوگا تنویر نے زیچ ہوتے ہوئے کہا جب ختم ہوگا تب ہوگا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو اس سفر سے بے حد رت پلے رہا ہوں نہ مجھے چلنا پڑ رہا ہے اور نہ ہی مجھے کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مجھے تو اس سفر سے پرانے زمانے میں ہونے والی شادیاں یاد آگئی ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اب بھی پرانے طرز پر نواہی علاقوں میں ایسی ہی شادیاں کی جاتی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے اس انہوں کے سفر سے پرانے زمانے یا نواہی علاقوں میں ہونے والی شادیاں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے سفدر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا پرانے زمانے میں لڑکیوں کو اسی طرح ڈولیوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور پھر ان ڈولیوں کو چار کہار اٹھاتے تھے دلہن بیچاری ڈولی میں سر جکائے بیٹھی رہتی اور اسی طرح سے ڈولی میں چلتی ہوئی اپنے پیا گھر صدھار جاتی یہاں دلہن کی ڈولی دلہا اور باراتیوں کو بھی ڈولیوں میں بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے عمران نے کہا تو وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی بے اکتیار ہنس پڑے اس سے پہلے کہ عمران کچھ اور کہتا اسی لمحے ٹرانس میٹر پر بیپ کی آواز سنائی دی عمران نے جیب سے مینی ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے آن کر لیا ییس پیا دیس جانے والی ڈولی میں بیٹھا ہوا دلہا مہا باراتیوں سٹیکنگ اوور عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا ڈولی میں بیٹھا ہوا دلہا باراتی کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو اوور قرآن زمانے کی دلہنوں والی ڈولیوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہماری ڈولیاں ہمارے سسرال لے جائی جا رہی ہیں کیا تمہیں بھی ایسا احساس ہو رہا ہے اوور عمران نے کہا نہیں مجھے ایسا کوئی اہم کانا احساس نہیں ہو رہا لیکن مجھے ایسا ضرور لگ رہا ہے جیسے مجھے خیمے سمیت کہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہو اوور جولیہ نے اس انداز میں کہا جیسے اس نے عمران کی بات سن کر برا سا مو بنایا ہو گویا تم دلہن خیمے کا ڈولی جیسا ہی لکھ لے رہی ہو بھائی واہ یہ اس دور کی انوکی ہی شادی ہے دلہ بھی باراتیوں سمیتھ جھولی میں سفر کر رہا ہے اور دلہن بھی اوور عمران نے کہا کیا ہمیں وہی وحشی اٹھا کر لے جا رہے ہیں جو باہر شور مچا رہے تھے اوور جولیہ نے جیسے عمران کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے سنگیبگی سے پوچھا ظاہر ہے ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے یہ ہمیں اپنے قبیلے میں لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں لے جا کر ہماری شادی کا شایعہ نشان ان اکار کر سکے اوور عمران نے کہا تو سفدر اور کیپٹن شکیل مسکرا دی جبکہ تنگیر نے اپنی عادت کے مطابق نو بنا لیا تھا اگر وحشی ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو تم کچھ کرتے کیوں نہیں انہوں نے ہمیں اسی طرح اٹھا کر کسی گہری کھائی میں پھینٹ دیا یا آگ میں جھنگ دیا تو کیا ہوگا اوور جولیہ نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا کچھ نہیں ہم کھائی میں اُلٹتے پلٹتے جائیں گے ہمیں تھوڑے بہت زہم ضرور آئیں گے لیکن چونکہ ہم پیٹ ٹیموں میں موجود ہیں اس لیے گہری سے گہری کھائی میں گرنے کے باوجود ہماری ہڈیاں سلامت رہیں گے ہماری ہڈیاں سلامت رہیں تو سمجھ لینا کہ ہم زندہ ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا جب ہم دونوں ایک سے دو دو سے تین اور پھر چار سے پانچ ہوتے جائیں گے اوور امران نے اسی انداز میں کہا حضور باتیں چھوڑو وہ ہمیں خیموں سمیت آگ میں بھی تو جھنگ سکتے ہیں اوور جولیہ نے تیز لہجے میں کہا آگ کا بھی ان خیموں پر کچھ اثر نہیں ہوگا ہاں البتہ ویشیوں نے ہمیں خیموں سمیت آگ میں جھنگ دیا تو پھر ان خیموں میں ہمارے لئے سانس لینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بند خیموں میں ہم اکسیجن حاصل نہیں کر سکیں گے اوور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے لہجے میں کسی تردد کے تاثرات نہیں تھے تو کیا اکسیجن ناملنے کی وجہ سے ہم ہلاک نہیں ہو جائے گے خیمیں جب آگ میں ہوں گے تو ہم خیموں سے باہر کیسے نکلیں گے اوور تو تم کسی خاص مقصد کے لئے جان بوچھ کر کچھ نہیں کر رہے ہو اوور جولیہ نے امران کے انداز سے کچھ کچھ سمجھ جانے والے انداز میں کہا نہیں نہیں میرا کوئی خاص مقصد نہیں ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے قبیلے میں لے جائیں اور ہماری شادی کی تمام رسومات یہ اپنے خرچ پر پوری کریں اور ہمارے دوستوں کے لئے دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کریں اس طرح ہم نبی چوری فضول خرچنیوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا آج کا بچایا ہوا ہمارے کل کے بچوں کے ہی کام آئے گا اوور امران بھلا آسانی سے کام باز آنے والا تھا لگتا ہے خیمہ ہلنے کی وجہ سے تمہارا دماغ بھی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اسی لئے تم ایسی اُلٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے میں ٹرانس میٹر آف کر رہی ہوں میں نہیں کرتی تم سے بات اوور اینڈ آل دوسری طرف سے جولیا نے اسی لئے لہجے میں کہا اور اوور اینڈ آل کہہ کر اس نے واقعی رابطہ ختم کر دیا لو بچوں کے لئے بچت کرنا بھلا اُلٹی سیدھی باتیں کرنا ہوتا ہے عورتوں میں واقعی بچت کی عادت نہیں ہوتی جو مل جائے بس اسے پوراً اڑا دینا ہی اپنا اولین فریضہ سمجھتی ہے اور جولیا بھی عورت ہی ہے شوہر بیچارہ زمانے بھر کی خاک چانتا ہے اور محنت مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے لاتا ہے اور بیوی کے ہاتھ پر رکھا نہیں کہ سب ختم پیسہ حضم عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اسی لمحے ایک بار پھر ٹرانس میٹر سے بیو کی آواز سنائی دی ہیلو ہیلو ہاشوگا کالی ہیلو اوور ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی دوسری طرف سے ہاشوگا کی آواز سنائی دی اس کے لہجے سے شدید پریشانی ٹپک رہی تھی اب تمہیں کیا ہوا ہے کیا تمہاری بیوی نے بھی تمہاری ساری کمائی ایک ہی دن میں ختم کر کے تمہیں ہری جنڈی دکھا دی ہیں اوور عمران نے ہاشوگا کی آواز سنتے ہی اسی طرح مقصود سنداز میں کہا بیوی ہری جنڈی میں سمجھا نہیں اوور ہاشوگا کی حیرت دھری آواز سنائی دی جب شادی ہوگی تو بیوی کا مطلب بھی سمجھ جاؤ گے اور ہری جنڈی کا بھی جب تم پورے ماں کی کمائی ہوئی رقم اس کے ہاتھ پر رکھو گے اور وہ اسے ایک ہی دن میں ختم کر دے گی تو تمہیں ہر طرف ہری ہی نہیں لال پیلی اور نہ جانے کون کون سی جھنڈیاں ہی دکھائی دینا شروع ہو جائیں اوور عمران نے کہا عمران صاحب میں اور میرے ساتھ کی بہت پریشان ہیں ہمارے خیمے اٹھا لیے گئے ہیں اور ہمیں نہ جانے کہاں لے جایا جا رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم خیمے کھول کر باہر کھوٹ جائیں اور ان وحشیوں سے مقابلہ کریں اوور ہاشوگا نے جیسے عمران کی باتیں نہ سمجھتے ہوئے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ گئوں تم میں سے کوئی خیمے سے باہر نہیں آئے گا اوور عمران نے کہا لیکن عمران صاحب وحشی ہمیں نہ جانے کہاں لے جا رہے ہیں اگر یہ ہمیں اپنے قبیلے میں لے گئے تو ہمارے لئے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا ہم وہاں سیکڑوں وحشیوں میں گھر جائیں گے اوور ہاشوگا نے اسی انداز میں کہا کوئی پرواہ نہیں ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے قبیلے میں لے جائیں اوور عمران نے کہا اپنے قبیلے میں مگر کیوں آپ ان کے قبیلے میں کیوں جانا چاہتے ہیں اوور ہاشوگا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم شاید بھول رہے ہو کہ ابوگا نے بتایا تھا کہ لاہوگا قبیلہ اور شالاق قبیلہ ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر ہیں اگر ہم شالاق قبیلے میں پہنچ جائیں تو وہاں سے ہم آسانی سے لاہوگا قبیلے میں پہنچ جائیں گے اگر ان وحشیوں کا تعلق شالاق قبیلے سے ہے اور یہ ہمیں اپنے قبیلے میں لے گئے تو ہمارا آدھا سردرد ختم ہو جائے گا اور ہمیں لاہوگا قبیلے کو ڈھوننے کے لیے دربدر میں ہی پھر نہ پڑے گا اوور امران نے کہا اوہ تو یہ بات ہے لیکن وحشی اگر ہمیں اپنے قبیلے میں لے گئے تو ہم وہاں سے نکلیں گے کیسے اس کے علاوہ بھی تک یہ بھی تو کنفرم نہیں ہے کہ ہمیں لے جانے والے وحشیوں کا تعلق کس قبیلے سے ہے اگر یہ شالاق قبیلے کی بجائے کسی اور قبیلے کے وحشی ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے اوور ہشوگا نے کہا میری معلومات کے مطابق جن راستوں پر ہم سفر کر رہے تھے ان اطراف میں شالاق قبیلے کے سیوا ایسا کوئی قبیلہ نہیں ہے جو یہاں آنے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تم نے دیکھا نہیں تھا پہلے ان وحشیوں نے کس قدر شور مچایا تھا اور انہوں نے ہمارے خیمیں بھی پھارنے کی کوشش کی تھی جب ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے ہمیں خیموں سمیت ہی اٹھا لیا جیسے وہ ہمیں ہر صورت میں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں اوور امران نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں اور ابوگا بھی بتا رہا ہے تو اس نے وحشیوں کے چیتنے کی جو آوازیں سنی تھی یہ آوازیں شالاق قبیلے کے وحشیوں کی ہی تھی اوور ہشوگا نے کہا لو تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا اب اس وقت تک آرام کرو وہ چونکہ پاک ایشیا ہی تھا اس لئے ڈولیوں اور کہاروں کا مطلب بہت خوبی سمجھ سکتا تھا امران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا امران چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے اپنا بیک کھولا اور بیک کی ایک خوپیہ جیب سے اس نے سنہرے فریم والی ایک اینک نکال لی یہ اینک کراس ویجنل تھی جس کی مدد سے موٹی دیوار کے پار بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا امران نے اینک آنکھوں پر لگائی اور اس کے سائٹ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن پریس کر دیا بٹن پریس ہوتے ہی چشمے کے شیشے قدرے نیلے ہو گئے اور فریم کے کناروں سے ہلکی ہلکی نیلی روشنی سے نکل کر خیمے کی دیواروں پر پڑنے لگی اب امران آسانی سے خیمے کے باہر دیکھ سکتا تھا باہر کا منظر دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا باہر واقعی بے شمار لمبے تڑنگے ویشی دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے ان کے خیمے کانوں پر اٹھا رکھے تھے اور ایک کتار کی شکل میں انہیں انچے نیچے راستوں سے گزارتے ہوئے لیے جا رہے تھے ویشی سیاہ فارم تھے اور انہوں نے جسموں پر سفید رنگ سے عجیب و غریب لکیروں کے جال سے بنا رکھے تھے اور انہوں نے سرک رنگ کی شلواریں سے پہن رکھی تھی ویشیوں کی تعداد کسی بھی طرح سو سے کم نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے تلواریں اور کلہاریاں تھی کیا دکھائی دے رہا ہے کیپٹن شکیل نے پوچھا جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا خود ہی دیکھ لو عمران نے کہا اور اس نے آنکھوں سے ایک راس ریجنل چشمہ اتار کر اسے دے دیا کیپٹن شکیل نے چشمہ آنکھوں سے لگایا اور باہر موجود ویشیوں کو دیکھنے لگا اس نے اردگرد کا جائزہ لے کر چشمہ اتار کر سفدر کو دیا اور پھر سفدر نے باہر کے مناظر دیکھ کر چشمہ اتار کر تنویر کو دے دیا ہمارا خیمہ سب سے آخر میں ہے اور جس طرح سے ہمارا خیمہ اٹھا کر لے جانا جانا ہے ہم خیمے کا دروازہ پچھلی طرف سے کھول کر باہر نکل سکتے ہیں ہمارے پیچھے صرف چار ویشی ہیں جنہیں ہم آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں تنویر نے کہا خائم ران صاحب ہمارے پاس اچھا موقع ہے ہم خیمے سے نکل کر ان پر گولی اور بم برسا سکتے ہیں ہمارے ساتھی خیموں کے اندر ہیں اگر ہم یہاں مزائل بھی فائر کریں گے تو ان سے ان ویشیوں کا ہی نقصان ہوگا ہمارے ساتھیوں کا نہیں کیپٹن شکیل نے کہا ان ویشیوں کو جہنم واصل کر کے ہم خود ہی ان کے قبیلے کی طرف چلے جائیں گے صفدر نے بھی کہا ان سب کو ہلاک کر دیا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کا قبیلہ کہا ہے عمران نے مو بنا کر کہا ہم ان میں سے کسی ایک کو زندہ چھوڑ دیں گے اور اسے جرگمال بنا کر قبیلے میں چلے جائیں گے تنویر نے کہا ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن عمران نے سوچتے ہوئے کہا لیکن لیکن کیا صفدر نے پوچھا ہم اس قدر آرامد سفر سے محروم ہو جائیں گے اور اگر ان کا قبیلہ دور ہوا تو پھر ہمیں کافی لمبا سفر پیدل ہی چلنا پڑے گا پھر نہ کہنا کہ چل چل کر ہماری ٹانے تھگ گئی ہیں عمران نے جیسے ان کی باتوں پر امادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا نہیں کہتے جتنا بھی چلنا ہوگا ہم پیدل چل لیں گے اور اگر آپ تھگ گئے تو ہم آپ کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر لے جائیں گے صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تنویر مجھے اپنے کاندوں پر اٹھانے کا کہے تو میں اس کی بات مان لوں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے اگر طویل راستہ ہوا اور تمہارے پیروں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے تو میں تمہیں اپنے کاندوں پر اٹھا لوں گا تنویر نے بھی اس بار جیسے ترکی بر ترکی جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل اور صفدر بے افتیار ہس پڑے تمہارے کاندوں پر آنے کے لیے میں خود ہی اپنے پیر چھین لوں گا عمران نے کہا تو ان کی ہسی تیز ہو گئے تو نکالیں اپنا اسلحہ آپ نیس جولیا اور ہشوگا سے بھی کہہ لیں کہ وہ ایکشن کے لیے تیار ہو جائے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا ان تینوں نے بیگوں سے اپنا اپنا اسلحہ نکالا اور انہیں اپنی جیبوں میں منتقل کرنے لگے عمران نے ٹرانس میٹر پر باری باری جولیا اور ہشوگا سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے نئے پروگرام کے بارے میں بتا کر انہیں ایکشن کے لیے تیار رہنے کا کہا کراس فیجنل چشمہ ابھی تک تنویر کی آنکھوں پر تھا وہ مشین گن لیے گھٹنوں کے بال چلتا ہوا خیمے کے سیرے پر گیا اور اس نے احتیاط سے کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے کی جپ کھولنا شروع کر دی اسی احسنا میں کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اٹھ کر اس کے نزدیک آگئے تنویر نے کہا اور پھر اس نے یکلا خیمہ کھولا اور پیچھے آنے والے چار ویشیوں کی طرف مشین گن کا رکھ کرتے ہوئے چانک ان پر فائرنگ کر دی فائرنگ ہوتے ہی چاروں ویشی جو حیرت سے خیمہ کھلتے دیکھ رہے تھے لٹو کی طرح گھومتے اور چیختے ہوئے گرے اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئے فائرنگ کی آواز سنتے ہی ویشیوں میں جیسے ہلچل سی مچ گل اس سے پہلے کہ جن ویشیوں نے ان کا خیمہ اٹھایا ہوا تھا وہ خیمہ نیچے رکھتے تنویر نے فوراں باہر چھلانگ لگا دی اور زمین پر کاندھوں کے بھل گر کر تیزی سے لڑکتا چلا گیا اس کے پیچھے صفدر اور کیپٹن شکیل اور عمران بھی خیمہ سے کھوٹ کر باہر آگئے انہیں اس طرح خیمے سے باہر آتا دیکھ کر ان ویشیوں نے فوراں خیمہ نیچے گرا دیا وہ خیمہ پھینک کر ان کی طرف لپکے ہی تھے کہ اسی لمحے ماحول مشین گنوں کی ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں اور ویشیوں کی دلخراج چیخوں سے بری طرح سے گنجرا شروع ہو گیا انہیں دیکھ کر باقی ویشیوں نے بھی خیمے ایک طرف پھینکے اور پھر وہ نیزے اور تلواریں لے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف چیخیں مارتے ہوئے لپکے عمران نے فوراں جیب سے مینی میزائل گر نکالی اور اس نے سامنے سے آتے ہوئے دس ویشیوں کی طرف رکھ کر کے ایک میزائل فائر کر دیا میزائل شولے برساتا ہوا ٹھیک ایک ویشی کے سینے سے ٹکرایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس ویشی کے ساتھ اس کے قریب موجود پانچ ویشیوں کے بھی ٹکڑے اٹھتے چلے گئے تنویر کیپٹن شکیل اور سفدر چھلانگے مارتے ہوئے تیزی سے دائیں بائیں ہو گئے انہوں نے خود کو سنبھالتے ہی سامنے موجود ویشیوں پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی ویشی چیختے ہوئے گرے اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئے ادھر دھماکوں کی آوازیں سنتے ہی بند خیموں میں موجود جولیا ہاشوگا اور اس کے ساتھیوں کو جیسے خیموں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا وہ خیمے کھول کر باہر نکلے اور انہوں نے ویشیوں سے دھور ہٹتے ہوئے ان پر حلہ بول دیا ویشی چیختے چلاتے ہوئے ان کی طرف نیزے اور کلہاریاں اچھال رہے تھے ان میں کچھ تیر انداز بھی تھے جو انہیں تاک تاک کر نشانہ بنانے میں مصروف تھے لیکن عمران اور اس کے ساتھی چونکے کسی ایک جگہ رک نہیں رہے تھے اس لیے وہ ان تیروں کا نشانہ بننے سے بچ گئے لیکن ہاشوگا کے ساتھیوں میں شاید عمران اور اس کے ساتھیوں جیسی پھرتی نہیں تھی وہ تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چلانگیں ضرور لگا رہے تھے لیکن ان میں سے دو افراد ویشیوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے جبکہ تین افراد کو ویشیوں نے نیزیں مار مار کر حلق کر دیا تھا ویشیوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی اس لیے وہ فائرنگ اور دھماکوں کی پرواہ کیے بغیر ان پر ٹوٹے پڑ رہے تھے عمران اور اس کے ساتھی انہیں مشین گنوں سے نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر بم بھی برسا رہے تھے عمران کے ہاتھ میں تو پہلے سے ہی مینی نیزائل گن تھی وہ خاص طور پر ان ویشیوں پر نیزائل فائر کرتا تھا جو تعداد میں زیادہ ہوتے تھے اس طرح وہ ایک ساتھ کئی کئی ویشیوں کو نشانہ بنا رہا تھا اصلے کی وجہ سے واقعی وہ ویشیوں کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دے رہے تھے ویشی ان پر مسلسل تیر برسا رہے تھے کئی بار تو ایسا ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی ان تیروں کا نشانہ بنتے بنتے رہ گئے تیر ان کے اس قدر قریب سے گزر گئے تھے کہ اگر ایک انچ کا بھی فرق نہ ہوتا تو تیر ان کے جسموں میں بھز گئے ہوتے ویشی پاگلوں کی طرح شور مچاتے ہوئے انہیں پکڑنے اور انہیں ہلاک کرنے کی کوشش میں مصروف تھے عمران اور اس کے ساتھی جان توڑ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے مشین گرنوں اور بموں سے ہلاک ہونے والے ویشیوں کی ہر طرف جیسے لاشیں بکھر دی جا رہی تھی جب ویشیوں کی تعداد بے حد کم رہ گئی تو باقی ماندہ ویشیوں نے موت کے خورت سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا عمران اور ہاشوگا کے ساتھیوں نے ان کا تاقب کیا اور ان میں سے مزید تئی ویشی گرا لینے میں کامیاب ہو گئے عمران نے ان سب سے کہا تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک ویشی کو زندہ پکڑ کر اس کے پاس لے آئے تاکہ وہ اس سے ان کے قبیلے اور لاہوگا قبیلے والوں کے بارے میں پوچھ سکے عمران وہی رک گیا جبکہ اس کے تمام ساتھی ویشیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے سامنے موجود رختوں کے جھن میں غائب ہو گئے کچھ ہی دیر میں ہاشوگا ایک لمبے تڑنگے ویشی کو اٹھائے اس کی طرف لے آئے جہاں عمران موجود تھا میں نے اسے زندہ پکڑ لیا ہے عمران صاحب اس سے آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں ہاشوگا نے عمران سے مقاتب ہو کر کہا ہاشوگا نے اسے بہوش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بانگ رکھے تھے کیسے ہاتھ آیا ہے یہ عمران نے پوچھا فائرنگ سے بچنے کے لیے یہ ایک درخ کے پیچھے چھپا ہوا تھا میں نے اسے دیکھا تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلا گیا اور پھر میں نے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مار کر بہوش کر دیا رسیاں میری جیب میں ہی تھی میں نے اسے وہیں باندھا اور اسے اٹھا کر یہاں لے آیا ہاشوگا نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا باقی سب کہاں ہیں عمران نے پوچھا وہ بھاگنے والے وحشیوں کے پیچھے گئے ہیں ہاشوگا نے جواب دیا لگتا ہے وہ ان تمام وحشیوں کو ہلاک کر کے ہی واپس آئیں گے عمران نے کہا جی ہاں ہمیں شک ہے کہ وحشی درختوں کے جس جن کی طرف بھاگ گئے تھے اس کی دوسری طرف ان کا قبیلہ موجود ہے ہاشوگا نے جواب دیا اوہ اگر ان کا قبیلہ نزدیک ہی موجود ہے تو پھر تمہیں اس وحشی کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی ہم قبیلے پر حملہ کرتے قبیلے کو مکمل طور پر ختم کر دیتے پھر وہیں سے کسی ایک وحشی سے لاہوگا قبیلے کے بارے میں پوچھ لیتے عمران نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک وحشی زندہ چاہیے جس سے آپ پوچھ گش کر سکیں اسی میں اسے اٹھا کر لے آیا تھا ہاشوگا نے سادہ سے لہجے میں کہا اسے یہی پڑھا رہے دو ہمیں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جانا ہوگا قبیلہ نہ جانے کتنا بڑا ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی ان کے ہاتھ لگ جائیں اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا تو پھر آئیں وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے ہم ابھی جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک ساتھ قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں ہاشوگا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہی لیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے درختوں کی طرف بھاگتے چلے تھے درختوں کی دوسری طرف سے مسلسل فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وحشیوں کے بھی تیز آواز میں چیزنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے ان سب کی آپس میں تھن گئی ہو اور وہ ایک گسوے پر موت بن کر جھپٹ رہے ہو عمران اور ہاشوگا بھاگتے ہوئے درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ اچانک وہ ایک جگہ ٹھٹھک کر رکھ گئے ان کے سامنے چند سیاہ فارم ویشی تنے کھڑے تھے جو اچانک دائیں بائیں درختوں کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے تھے ہاشوگا نے ان ویشیوں کو دیکھ کر مشین گن سیڈی کی جیسے ہی اس نے مشین گن سیڈی کی اسی لمحے ویشی چلانگیں مارتے ہوئے درختوں کی اوٹ میں چلے گئے ہاشوگا نے انہیں درختوں کی اوٹ میں جاتے دیکھ کر ان درختوں پر فائرنگ شروع کر دی تر تڑاتی ہوئی گولیوں سے درختوں کے پرخچے اڑنا شروع ہو گئے عمران نے مینی میزائل گن کا روح ایک درخت کی طرف کیا اور بٹن پریس کر دیا اس درخت کے پیچھے چار ویشی چھپے ہوئے تھے اس کی گن سے میزائل راکٹ نکل کر درخت کی جڑ سے ٹکرایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور درخت کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ویشیوں کی دلدوز چلتے سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئے اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے مزید ویشی نکلے ان کے ہاتھوں میں نیزے اور کلہاریاں تھی وہ چیختے ہوئے عمران اور ہاشوگا کی طرف بڑھے لیکن اسی لمحے ہاشوگا کی مشین گن سے ریٹ ریٹ کی آوازیں نکلیں اور ویشی اچھل اچھل کر چیختے ہوئے گئے اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئے عمران اور ہاشوگا تیسی سے آگے بھاگے جیسے جیسے وہ بھاگ رہے تھے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ویشی نکل نکل کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہاشوگا اور عمران انہیں اپنے نزدیک آنے کا موقع نہیں دے رہے تھے جاتے ہیں عمران اور ہاشوگا ابھی کچھ ہی آگے گئے ہوں گے یہ اچانک انہیں جولیا کے چیختنے کی تیز آواز سنائی دی یوں لگ رہا تھا جیسے جولیا کو کسی ویشی نے زخمی کر دیا ہو چیخت کی آواز دائیں طرف سے آئی تھی عمران جولیا کی آواز سنکر بری طرح سے اچھل پڑا وہ مڑا اور پھر رکے بغیر جھاڑیوں میں چلانے مارتا ہوا اس طرف بھاگتا چلا گیا جس طرف سے اسے جولیا کے چیختنے کی آواز سنائی دی درختوں کے پیچھے سے نکل کر وہ ایک کھلے حصے میں آیا تو اسے وہاں دس ویشی دکھائی دیئے جن کے درمیان جولیا گری ہوئی تھی جولیا کے ہاتھ کھالی تھے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بایاں کاندھا پکڑا ہوا تھا جو اس کے خون سے سرک ہو رہا تھا شاید کسی ویشی نے اسے نیزہ مارنے کی کوشش کی تھی جو جولیا کے کاندھے کو چلتا ہوا گزر گیا تھا اور ویشیوں نے جولیا کو اپیلی دیکھ کر فوراں اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا جولیا زخمی ہونے کے باوجود پلٹ پلٹ کر ان ویشیوں کو گھور رہی تھی جو نیزے اور کلھاریاں لیے ایک دائرے کی شکل میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے عمران کے دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر نہ صرف جولیا بلکہ ویشی بھی چونک پڑے اور پھر جیسے ہی جولیا کی نظر عمران پر پڑی اس کے چہرے پر رنگ سا بکھر گیا جبکہ عمران کو دیکھ کر ویشیوں نے غصے سے دات نکالنا شروع کر دیئے پھر ان میں سے چار نیزہ بردار ویشی دات نکال کر گراتے ہوئے عمران کی طرف لپکے جبکہ باقی ویشیوں نے اچانک چینکے ماری اور انہوں نے انتہائی جارہانہ انداز میں جولیا پر حملہ کر دیا وہ ایک ساتھ کلھاریاں اور نیزے لے کر جولیا پر جھپٹے تھے جیسے ایک ہی بار میں وہ جولیا کے ٹکڑے اڑا دیں گے جولیا نے اسی لمحے چلانگ لگائی اور پہلو کے بل ہوا میں رول ہوتی ہوئی ویشیوں کے اوپر سے گزری اور ساتھ ہی اس نے کلہ بازی کھائی اور ویشیوں کی دوسری طرف پیروں کے بل زمین پر آگئے اس سے پہلے کے ویشی اس کی طرف پلڑتے جولیا نے الٹی کلہ بازی کھائی اور پھر وہ زخمی ہونے کے باوجود الٹی کلہ بازیاں کھاتی ہوئی ان ویشیوں سے دور ہٹی چلی گئی عمران نے اپنی طرف آنے والے ویشیوں پر مزائل فائر کیا جس سے ان کے وہیں ٹکڑے اڑ گئے دھماکے کی آواز سن کر جولیا پر حملہ کرنے والے ویشی بکھلا گئے انہوں نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے دور سے ہی عمران پر نیزے اور کلہاریاں پھینکنا شروع کر دیں عمران نے بھی الٹی کلہ بازیاں کھائیں اور نیزے اور کلہاریاں سے دور ہٹا چلا گیا اسے الٹی کلہ بازیاں کھاتے دیکھ کر ویشی تیزی سے اس کی طرف بھاگے لیکن عمران نے انہیں آگے آنے کا موقع نہیں دیا وہ کلہ بازیاں کھاتا ہوا این جگہ رکا اور پھر اس نے سیدھا ہوتے ہوئے سامنے سے آنے والے ویشیوں پر ایک اور مزائل فائر کر دیا مزائل دیکھ کر ویشیوں نے اسے بچنے کے لیے ادھر ادھر چلانگیں لگائیں لیکن مزائل ٹھیک ان کے درمیان میں گر کر پھٹا زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کا ایک علاؤ بلند ہوا اور اس علاؤ میں ویشیوں کے بھی ٹکڑے اڑتے دکھائی دیئے ویشیوں کو ہلاک کر کے عمران تیزی سے جولیا کی طرف لپکا جو ویشیوں سے دور ہٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹ گئی تھی اس کا ہاتھ ایک بار پھر زخمی کاندے پر آ گیا تھا اور اس کے چہرے پر شدید تطلیف کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے تم ٹھیک ہو عمران نے اس کے نزدیک جا کر پوچھا ہاں نیزہ میرے کاندے کو چھوکر گزر گیا ہے جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا زخم گہرہ معلوم ہو رہا ہے اسی لئے خون بہ رہا ہے رکو میں تمہارے زخم پر ہارٹ گم لگا دیتا ہوں جو سکیچز کا کام کرے گی اس سے زخم سے خون بہنا بھی رک جائے گا اور زخم کا بھی مو بند ہو جائے گا عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران نے فورا اپنے کاندوں سے بیگ اتارا اور اس میں سے ایک گم نکالی گم کے آگے ایک نوزلسی لگی ہوئی تھی عمران نے جولیا کے کاندے سے کپڑا پھڑا جولیا کے کاندے پر لمبے کٹ کا نشان تھا جہاں سے مسلسل خون کا اخراج ہو رہا تھا عمران نے ایک ہاتھ سے جولیا کے کاندے کے زخم کو دونوں طرف سے پریس کیا اور پھر اس نے زخم کے اوپر ہارڈ گم لگانی شروع کر دی جیسے جیسے وہ گم لگاتا جا رہا تھا جولیا کا زخم یوں بند ہوتا جا رہا تھا جیسے واقعی کوئی سرجن جولیا کے زخم کی سٹیچنگ کر رہا ہو یہ گم عام طور پر جنگ کے زمانے میں پوجی اپنے زخمی ساتھیوں کی عارضی تیبیم داد کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ وہ زخموں سے خون کا اخراج روک سکے کچھ ہی دیر میں جولیا کا زخم جیسے مندمل ہو گیا عمران نے چند لمحے اس کے زخم کو انگلیوں سے دبائے رکھا جب گم ہارڈ ہو گیا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا اب ٹھیک ہے زخم پوری طرح سے مل گیا ہے اب اس سے خون کا اخراج نہیں ہوگا اور زخم اسی حالت میں ٹھیک ہو جائے گا عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہی لاریا اسی لمحے وہ دونوں چونگ پڑھے انہیں دائیں طرف سے جھاریاں ہلنے کی آوازیں سنائی دی عمران نے جھپٹ کر اپنی بیلٹ میں ارسا ہوا مشین پسٹل نکالا اور گھوڑ سے جھاریوں کی طرف دیکھنے لگا اسی لمحے جھاریوں سے کئی نیزے اور کلہاریاں اڑتی ہوئی اس طرف آئیں عمران نے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا جھاریوں سے اڑ کر آنے والے نیزے اور کلہاریاں ٹھیک اس جگہ گری ان جھاریوں کی طرف برس مارنے شروع کر دی جس طرف سے انہیں نیزے اور کلہاریاں ماری گئی تھی دوسرے لمحے جھاریوں سے کئی انسانی چیخیں بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا دی عمران نے احتیاطاں دائیں بائیں جھاریوں میں فائرنگ کی لیکن اس بار کسی چیخ کی آواز سنائی نہیں دی لگتا ہے انہی جھاریوں میں وحشی موجود تھے جو چھپ کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تمہاری مشین گن کہاں ہے عمران نے پوچھا کیونکہ جولیا کے ہاتھ کھالی تھے نیزہ لگنے کی وجہ سے مشین گن میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی وحشی چونکہ مجھ پر مسلسل نیزے پھینک رہے تھے اس لیے مجھے اپنی مشین گن اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا میں ان کے نیزوں سے بچنے کے لیے دور ہٹ گئی تو ان وحشیوں نے دوڑ کر مجھے گھیرے میں لے لیا میری مشین گن شاید ان جھاریوں میں ہی کہیں گر گئی جولیا نے سامنے موجود جھاریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران آگے بڑھا اور پیروں سے جھاریاں ہٹاتا ہوا جولیا کی مشین گن تلاش کرنے لگا جلد ہی اسے مشین گن نظر آگئے عمران نے مشین گن اٹھا کر جولیا کو دی اور پھر وہ دونوں اس طرف بڑھتے چلے گئے جس طرف سے وحشیوں کے چیتنے چلانے اور فائلنگ کے ساتھ ساتھ زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے چانک ان پر ایک جال آگی رہا جال کے ساتھ ہی درخت سے چار وحشی بھی جال کے چاروں سیرے پکڑے ہوئے نیچے کودے جس کی وجہ سے عمران اور جولیا جیسے جال میں بری طرح سے جکڑتے چلے گئے اس سے پہلے کہ جولیا اور عمران کچھ کرتے اسی لمحے وحشیوں نے تیزی سے ان کے گرد دھوڑ کر گھومتے ہوئے انہیں جال میں لپیٹنا شروع کر دیا عمران اور جولیا جال میں اس بری طرح سے پھرس گئے تھے کہ وہ معمولی سی جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے وحشیوں نے ان دونوں کو جال میں جکڑ کر جال کی رسیان مضبوطی سے بادنا شروع کر دی اور انہیں زوردار دھکے سے نیچے گرا دیا ایک وحشی نے درخت کے پاس رکھا ہوا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور عمران اور جولیا کو اپنے سروں پر قیامت سے ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی وحشی نے ان دونوں کے سروں پر ڈنڈے رسید کر دی عمران کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے سورج روشن ہوتا ہوا محسوس ہوا اسی لمحے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ ہوا جس سے عمران کو روشن سورج یک لخت تاریکی میں ڈھوٹا ہوا دکھائی دیا اور وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا جب عمران کو ہوش آیا تو اسے اپنے سر میں شدید تیسے سی اپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی آنکھیں کھولتے ہی اسے سامنے دھن سی دکھائی دی جب وہ پوری طرح ہوش میں آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھن چھٹی چلی گئی اور یہ دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہون پینچ لیے کہ وہ کسی وحشی قبیلے میں موجود تھا وہ زمین میں گڑے ہوئے ایک بھاری ساتون کے ساتھ بھی طرح سے بندہ ہوا تھا صرف یہ ہی نہیں اس کے دائیں بائیں لکڑی کے کئی ساتون دکھائی دے رہے تھے جن کے ساتھ ان کے باقی ساتھی بھی جھکڑے ہوئے تھے ان میں کیپٹن شکیل تنبیر سفدر جولیا اور ہاشوگا تھے ان سب کے سر ڈھلکے ہوئے تھے شاید وہ بھی بے ہوش تھے عمران اور اس کے ساتھیوں کو درختوں کے جن ساتونوں کے ساتھ بھانگا گیا تھا ان کے گر دائرے میں ایک بڑا سا گڑا کھدا ہوا تھا جس میں چاروں طرف آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی آگ کی دوسری طرف کئی وحشی دکھائی دے رہے تھے جو نیزے لیے ان کی نگرانی پر معمور تھے دور نزدیک بے شمار جوپڑیاں بنی ہوئی تھی جو گھاس ٹونس کی تھی ہر طرف وحشی ہی وحشی دکھائی دے رہے تھے ان وحشیوں کی تعداد اب بھی کافی زیادہ تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ ان وحشیوں میں نہ تو کوئی بڑا آدمی دکھائی دے رہا تھا نہ بچہ اور نہ کوئی عورت ہر طرف لمبے تڑنگے اور خونخار جسم کے وحشی چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے لکڑی کے جن ستونوں کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھ ہی بندے ہوئے تھے وہ آگ کے درمیان میں تھا آگ ان سے قدر فاصلے پڑتی لیکن اس کے باوجود عمران آگ کی تپیش میں سوس کر رہا تھا عمران ابھی اردگرد کا ماحول دیکھی رہا تھا کہ اسی لمحے اس کے ساتھ لکڑی کے دوسرے ستون کے ساتھ بندی ہوئی جولیا اور پھر سفدر کو ہوش آ گیا اوہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں اور ہمیں اس طرح آگ کے درمیان کیوں بند آ گیا ہے جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تاکہ یہ ہمیں آگ میں روست بنا کر کھا سکے عمران نے اپنے مقصود سنداز میں جواب دیتے ہوئے کہا روست؟ سفدر نے چونکتے ہوئے کہا تو یہ ہماری بوٹیاں اڑا سکیں عمران نے اسی انداز میں کہا لیکن آپ ان کے ہتھے کیسے چڑ گئے؟ سفدر نے پوچھا انہوں نے ہم پر اچانک جال پھینک دیا تھا ویشیوں نے جال اس بری طرح ہمارے گز لپیٹ دیا تھا کہ ہم معمولی سے بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے پھر ان میں سے ایک ویشی نے ہمارے سیروں پر ڈھنڈے مار دیئے جس سے ہم بےوش ہو گئے عمران کی بجائے جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا جبکہ ہمیں اچانک چاروں طرف سے ویشیوں نے گھیر لیا تھا وہ ہمیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے لیکن پھر ایک ویشی نے نہ جانے ان ویشیوں سے کیا کہا کہ انہوں نے ہم سے ہمارا اسلحہ چین لیا اور پھر ہمیں پکڑ کر رسیوں سے بان دیا رسیوں سے بان کر انہوں نے ہمارے سیروں پر بھی دھنڈے رسید کر کے ہمیں بےوش کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا کیونکہ مجھے ابھی ہوش آیا ہے سفدر نے کہا ہشوگا کے باقی ساتھی کہاں ہیں عمران نے پوچھا وہ لڑتے ہوئے ان ویشیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے سفدر نے جواب دیا تو عمران نے ایک طویل سانس لے کر ہونٹ بھیج لیے اسی لمحے کیپٹن شکیل نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی کیپٹن شکیل کے بعد تنویر اور پھر ہشوگا کو بھی ہوش آ دیا ان کی حالت بھی خود کو آگ کے درمیان لکڑی کے سکونوں سے بندہ ہوا دیکھ کر جولیا اور سفدر سے مختلف نہیں تھی اسی لمحے انہیں سامنے سے پیلز شور کی آواز سنائی تھی عمران نے چونکر دیکھا تو اسے ایک لمبا ترنگا سیاہ فام ویشی دکھائی دیا جو لڈیل ڈول میں دوسرے ویشیوں سے کہیں زیادہ تھا اور وہ دیو ہی دکھائی دے رہا تھا اس ویشی نے اپنے سر پر ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ڈنڈا دکھائی دے رہا تھا جس پر لمبے اور نکلے کانٹے لگے ہوئے تھے اس ویشی نے بے حد کھلی سرک شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے گلے میں بے شمار مالائیں دکھائی دے رہی تھی جن میں چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں پروئی ہوئی تھی دیو کامت ویشی جنگلی سانڈ کی طرح جھوٹا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا اور اس کے دائیں بائیں کئی نیزہ بردار ویشی چل رہے تھے یہ شاید اس قبیلے کا سردار ہے جولیا نے آنے والے دیو کامت ویشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے سفدر نے کہا دیو کامت ویشی مست انداز میں جھوٹا ہوا ان کے سامنے آگ کی دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر بے پناہ ویشت دکھائی دے رہی تھی اور اس کی سرک سرک آنکھوں میں جیسے آگ ہی آگ ابری ہوئی دکھائی دے رہی تھی اچانک اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ان کی طرف دیکھ کر انچی آواز میں کچھ کہنا شروع ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے جولیا نے دیو کامت ویشی کی جنرلی زبان سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس کے قیدی ہیں ہم نے ان کے بے شمار ساتھیوں کو حلاق کیا ہے یہ ان حلاق ہونے والے ویشیوں کا ہم سے بدلہ لیں گے اسی لیے انہوں نے ابھی تک ہمیں حلاق نہیں کیا عمران نے کہا ویشی رکے بغیر ہوا میں کانٹوں والا ڈنڈا لہراتے ہوئے غزیلے لہجے میں بولتا جا رہا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سب کو ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک ایک کر کے حلاق کریں اور ہمیں حلاق ہونے سے پہلے ان کی دی ہوئی شدید عذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا یہ ہمیں پیتل کی اس گائے میں ڈال دیں گے جو اندر سے خالی ہوتی ہے گائے میں ڈال کر یہ گائے کے پیٹ کے نیچے آگ لگا دیں گے تاکہ ہم گائے کے اندر جل کر حلاق ہو جائیں عمران نے ویشی کی مزید باتیں سن کر کہا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جس کے بارے میں آپ نے ہمیں پہلے بتایا تھا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں یہ ہمیں اپنا بدترین دشمن قرار دے رہے ہیں اور یہ اپنے دشمنوں کا انتہائی بھیانک ہشر کرتے ہیں عمران نے اس بات میں سرگلا کر جواب دیتے ہوئے کہا اسی لمحے انہوں نے کئی ویشیوں کو ایک ایسی گائے لاتے دیکھا جو پیتل کی بنی ہوئی تھی اور بے حد بڑی تھی گائے کا موں کھلا ہوا تھا اور اس کے موں سے ایک بھونپو سا نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا اسی طرح گائے کے اوپر ایک بڑا سا ڈھکنا لگا ہوا تھا جو بند دکھائی دے رہا تھا گائے کافی بھاری معلوم ہو رہی تھی جسے کئی ویشی اٹھا کر اس طرف لا رہے تھے ان کے پیچھے چند اور ویشی بھی پہیوں والی ایک گاڑی پر ایک عجیب و غریب خود ساکھتا مشین لا رہے تھے جس پر بڑی بڑی دو چرکیاں لگی ہوئی تھی اور ان چرکیوں پر لمبے لمبے کانٹے لگے ہوئے تھے اور اس مشین کا فریم ایسا بنا ہوا تھا کہ ایک انسان کو آسانی سے ان چرکیوں پر پیٹ کے بل لٹایا جا سکتا تھا ان میں سے ایک چرکی پر بڑا سا ہینڈل لگا ہوا تھا جس سے ان چرکیوں کو گھمایا جاتا تھا چرکیاں اور پیتل کی گائے لا کر انہوں نے سردار کے سامنے رکھ دی تو یہ ہے وہ پیتل کی گائے جس میں ڈال کر ہمیں یہ زندہ جلائیں گے اور ان چرکیوں میں ڈال کر یہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑائیں گے کیپٹن شکیل نے جبرے بھیجتے ہوئے کہا ہاں عذیت دینے کا یہ ان کا قدیم طریقہ ہے عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا انہوں نے ہمارے تھیلے بھی چھین لیے ہیں ہمارے پاس اس وقت کوئی اصلہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے اب ہمیں جو بھی کرنا ہوگا خالی ہاتھوں ہی کرنا ہوگا تنویر نے کہا عمران نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اس کا دھیان قبیلے کے سردار کی طرف تھا جو اسی طرح ڈنڈا ہوا میں لہراتا ہوا بولتا چلا جا رہا تھا اب کیا کہہ رہا ہے یہ جولیا نے پوچھا کیا کہنا ہے اس نے اپنے بسیرے راگ علاپ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں اب عساق کے سامنے سخترین عذیت سے دوچار کرے گا اور ہمیں اپنی کلنگا دیوی کے سامنے بھینٹ دے گا جو عساق میں ہی چھپی ہوئی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا سردار نے اچانک اپنے دائیں بائیں موجود وحشیوں کو اشارہ کیا تو چار کلہاری بردار وحشی تیزی سے حرکت میں آئے اور وہ جلدے ہوئے علاو کے نزدیک آگے اسی لمحے دائیں طرف سے چند وحشی ایک بڑا اور لمبا سا تختہ اٹھائے اس طرف آگے یہ تختہ لکڑی کا تھا اور گیلا تھا وحشیوں نے تختہ لاکر آگ کے گڑے پر اس انداز میں رکھ دیا جو عمران اور اس کے ساتھیوں تک انہیں پہنچنے کے لیے ایک پھول کا کام دے سکتا تھا چونکہ تختہ بے حد دیلا تھا اس لئے اسے فوراں آگ نہیں لگ سکی تھی جیسے ہی وحشیوں نے آگ پر پھول بنایا چاروں کلہاری بردار وحشی بھاگتے ہوئے انداز میں اس تختے سے ہوتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس آگئے ستون پر آتے ہی وہ سب دائیں طرف آگئے جہاں ہاشوگا بندہ ہوا تھا چاروں وحشیوں نے ہاشوگا کو گھر لیا انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ہاشوگا بکھلا گیا تین وحشیوں نے اس کے جسم سے کلہاریاں لگا دی جبکہ چوتھا وحشی اس کے آقب میں جا کر اس کی رسیاں کھولنا شروع ہو گیا رسیوں سے آزاد ہوتے ہی ہاشوگا نے مضاہمت کرنے کی کوشش کی لیکن تینوں وحشیوں نے اسے اس بری طرح سے جھکڑ لیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا پھر وہ ہاشوگا کو اٹھا کر تیزی سے تکتے سے گزرتے چلے گئے ہاشوگا بری طرح سے چھیک رہا تھا لیکن بھلا اس کی چھیکوں کا کسی پر کیا اثر ہو سکتا تھا امران صاحب کچھ کریں نہیں تو یہ مجھے ہلاک کر دیں گے ہاشوگا نے چھیکتے ہوئے امران سے کہا میں ان سے بات کرتا ہوں امران نے کہا وہ سامنے کھڑے ہوئے دیوکامت وحشی کی طرف دیکھ رہا تھا چاروں وحشی ہاشوگا کو پیتل کی گائے کی طرف لے جا رہے تھے سنو کیا تم اس قبیلے کے سردار ہو اچانک امران نے تیز آواز میں کہا تو اس کی آواز سن کر نہ صرف دیوکامت وحشی بلکہ باقی وحشی بھی چونک پڑے امران نے ان کی ہی زبان میں بات کی ہاں میں اس قبیلے کا سردار ہوں سردار ہانگا لیکن تم ہماری زبان کیسے جانتے ہوئے دیوکامت وحشی نے امران کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ قدم اٹھا کر قدر نزدیک آ گیا میرا تعلق کلنگا دیوی سے ہے جس کے تم سب پجاری ہو مجھے یہاں کلنگا دیوی نے بھیجا ہے امران نے اسی انداز میں کہا اور کلنگا دیوی کا سن کر سردار ہانگا بری طرح سے اچھل پڑا کلنگا دیوی نے اوہ تم کلنگا دیوی کی بات کر رہے ہو سردار ہانگا نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا ہاں مجھے میرے ان ساتھیوں کے ساتھ کلنگا دیوی نے یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے میں یہاں کلنگا دیوی کی سب سے بڑی دشمن کٹانگا دیوی کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے لیے آیا ہوں اس لیے تم میری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرو ورنہ تم پر اور تمہارے قبیلے پر کلنگا دیوی کا خوفناک عذاب ٹوٹ پڑے گا امران نے کہا تمہیں یہاں کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اگر تمہارا تعلق کلنگا دیوی سے ہے اور تم اس کے سیاہ مابت سے آئے ہو تو تمہارا اس مابت میں کیا درجہ ہے اور تم کٹانگا دیوی کو کیسے فنا کر سکتے ہو وہ تو سینکڑوں سالوں سے لا پتا ہے تم اسے کہاں سے اور کیسے تلاش کرو گے سردار ہانگا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میں تمہاری تمام باتوں کا جواب دوں گا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو آزاد کر دو اور ہمیں ہمارا سامان دا دو ہمارے سامان میں کٹانگا دیوی کا وہ چہرہ ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے کلنگا دیوی کے پجاریوں نے اس کے موزے چھین لیا تھا اسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارا تعلق کلنگا دیوی سے ہے اور ہم یہاں کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لیے ہی آئے ہیں عمران نے کہا کیا کہا تمہارے پاس کٹانگا دیوی کا مسکارٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہاں سے ملا ہے تمہیں وہ مسکارٹ سردار نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا کٹانگا دیوی کے مسکارٹ کا سندر اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی نمائے ہوگئے جیسے کٹانگا دیوی اس کے لیے اور اس کے قبیلے والوں کے لیے موت کا دوسرا نام ہو مجھے اور میرے ساتھیوں کو آزاد کرو پھر اس معاملے میں تم سے میں کھل کر بات کروں گا عمران نے کہا نہیں میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا تمہیں اگر کلنگا دیوی نے بھیجا ہوتا تو تم اور تمہارے ساتھی اس طرح ہم پر حملہ نہ کرتے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے بے شمار ویشیوں کو ہلاک کیا ہے کلنگا دیوی ہم پر بہت مہربان ہے اس کے پجاری ہمیں اس قدر بے دردی سے نہیں ہلاک کر سکتے سردار ہانگا نے گسیلے لہجے میں کہا ہم نے ان ویشیوں پر حملہ کیا تھا جنہوں نے ہم پر حملے میں پہل کی تھی تمہارے کسی ساتھی نے ہم سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کی اگر وہ ہم سے بات کرتے تو ہم انہیں اپنے بارے میں بتا دیتے عمران نے کہا جو بھی ہے تم اگر کلنگا دیوی کے پجاری ہوتے تو تم انہیں خود پر حملہ کرنے سے روک سکتے تھے بہرحال اگر تمہارا تعلق واقعی کلنگا دیوی سے ہے تو پھر تم مجھے اپنے پاس موجود کلنگا دیوی کی کوئی نشانی دکھاؤ سردار ہانگا نے کہا وہ ضرورت سے زیادہ شکی مزاج معلوم ہو رہا تھا ایک بار مجھے ازاد کرو اور مجھے میرا سامان لادو میں تمہیں کلنگا دیوی کی ایک نہیں کئی نشانیاں دکھا دوں گا عمران نے کہا کون کونسی نشانیاں ہیں تمہارے پاس سردار ہانگا نے پوچھا میرے پاس کلنگا دیوی کی طاقت کی نشانی سرک بچھو ہے دو مو والے سرک سام کا سر ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی میرے پاس سرک رنگ کا وہ پتھر بھی ہے جس پر کلنگا دیوی اپنا چہرہ ظاہر کرتی ہے عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سردار ہانگا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدر خوف کے تاثرات بھی نمائی ہو گئے کیا تم سچ کہہ رہے ہو یہ سب نشانیاں ہیں تمہارے پاس سردار ہانگا نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا ہاں اسی لئے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو نہیں تو کمز کا مجھے ازاد کر دو اور میرے سامان والا تھیلہ لاکر مجھے دے دے میں تمہیں کلنگا دیوی کی تمام نشانیاں دکھا دوں گا اور تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ سرک پتھر پر جو کلنگا دیوی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلنگا دیوی کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور کلنگا دیوی اس کی طاقتوں میں ہزار گناہ اضافہ کر دیتی ہے میں تمہیں کلنگا دیوی کا چہرہ دیکھنے کا کلنگا دیوی کا سرک پتھر پر چہرہ دکھاؤ گے سردار ہانگا نے سردار ہانگا نے انتہائی مزرد بھرے لہجے میں کہا ہاں کیوں نہیں لیکن صرف تم ہے کیونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو عمران نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن سردار ہانگا نے کہا اور پھر کہتے کہتے رک گیا لیکن لیکن کیا عمران نے پوچھا مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم کلنگا دیوی کے پجاری ہو ورنہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں میرے قبیلے کے ویشی اس طرح نہ مارے جاتے سردار ہانگا نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا ان ویشیوں کی حلاقت ہمارے ہی ہاتھوں لکھی گئی تھی کیوں اس کا جواب تم سرک پتھر پر نظر آنے والے کلنگا دیوی کے چہرے سے پوچھ لینا وہ خود ہی تمہیں مطمئن کر دے گی اس کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہہ سکتا عمران نے کہا تو سردار ہانگا کے چہرے پر تو زبزب کے تاثرات نمائیا ہو گئے جیسے وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کلنگا دیوی کے مابت میں جو مقدس اشلوک پڑھا جاتا ہے کیا تو مجھے اس کے آخری چند الفاظ سنا سکتے ہو سردار ہانگا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمران کی طرف شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر ایک زہر انگیز مسکرات اُبھر آئی وہ بول جس میں کلنگا دیوی نے خود کو تاریخ دنیا کی رانی اور کاکار کو تاریخ دنیا کا راجہ کہا ہے عمران نے کہا تو سردار ہانگا کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے وہ عمران کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے عمران سچ میں کسی دیوی یا دیوتا کا بھیجا ہوا کوئی اتار ہو ہاں مجھے اس اشلوک کے وہ بول سناو تو مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہو جائے گا سردار ہانگا نے کہا اس اشلوک کو سننے کے لیے تمہیں اور تمہارے سارے قبیلے کو ایک جگہ ایک کٹھا ہونا پڑے گا اور تم سب کو اپنی ٹانگیں گھپنوں تک پانی میں دبونی پڑے گی کیونکہ جو یہ اشلوک سنتا ہے اس کے پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ زنگی بھر کے لیے پاہج ہو جاتا ہے لیکن ان پر اس اشلوک کے سننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جو پانی میں کھڑے رہتے ہیں عمران نے کہا تو سردار ہانگا کے چہرے پر زلزلے کے اثار اُبھر آئے دوسرے لمحے وہ تیزی سے زمین پر گیرا اور عمران کے سامنے جھکتا چلا گیا اسے اس طرح جھکتے دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے عمران اور سردار ہانگا کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی یہ تو وہ نہیں جانتے لیکن جس انداز میں عمران سردار سے باتیں کر رہا تھا اس سے صاف لگ رہا تھا کہ عمران اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور جب سردار ہانگا عمران کے سامنے جھکا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عمران نے اسے اپنی باتوں سے پوری طرح سے شیشے میں اتار لیا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ سردار ہانگا تم کلنگا دیوی کے پجاری ہو اور کلنگا دیوی اپنے سیوا کسی اور کے سامنے کسی کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتی اگر کلنگا دیوی کو معلوم ہوا کہ تم میرے سامنے جھکے ہو تو وہ تمہیں اسی وقت جلا کر بھسم کر دے گی عمران نے کڑکدار لہجے میں کہا تو سردار ہانگا وہ کھلائے ہوئے انداز میں فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوہ میں بھول گیا تھا عظیم پجاری مجھ سے غلطی ہو گئی واقعی کلنگا دیوی اپنے سیوا کسی کے سامنے اپنے پجاریوں کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتی تم رکو تمہاری باتیں سن کر مجھے سچوچ یقین آ گیا ہے کہ تم کلنگا دیوی کے مابت سے آئے ہو اور اس کے بڑے پجاری ہو میں تمہیں خود آزاد کرنے آ رہا ہوں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی کلنگا دیوی کے عظیم پجاری کہ میں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا سردار ہانگا نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے اس تختے کی طرف لپکا جس پر چڑھ کر اس کے ساتھی ہاشوگا کو کھول کر لے گئے تھے یہ سب کیا چکر ہے تم آخر سردار سے کیا باتیں کر رہے ہو جو وہ تمہارے سامنے اس قدر دھرا دھرا اور سہما ہوا دکھائی دے رہا ہے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ابھی خاموش رہو عمران نے کہا اسی لمحے سردار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سسون پر آیا اور سیدھا عمران کی طرف بڑھتا چلا گیا مجھے معاف کر دو عظیم پجاری مجھے معاف کر دو مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس طرح پکڑ کر ہم نے یہاں بان دیا ہے اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ تم کلنگا دیوی کی عظیم پجاری ہو تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر اپنے قبیلے میں لاتے اور تمہیں اس قدر عزت دیتے اور مرتبہ دیتے کہ تمہارے ساتھ ساتھ کلنگا دیوی بھی خوش ہو جاتی سردار ہانگا نے عمران کے سامنے بیچ جانے والے انداز میں کہا یہ سب اب بھی ہو سکتا ہے کھولا مجھے عمران نے کہا تو سردار ہانگا عمران کے اقب میں آ گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے عمران کی رسیاں کھولنا شروع کر دی رسیوں سے آزاد ہوتے ہی عمران اپنے ہاتھ مسلنے لگا ان سب کو بھی کھول دو کسی کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے ان سب کی رسیاں کھولو عمران نے کہا ہاں ہاں ضرور میں خود کھولتا ہوں انہیں سردار ہانگا نے کہا اور پھر وہ تیزی سے جولیا کی طرف بڑھ گیا اور اس کی بندی ہوئی رسیاں کھولنے لگا جولیا کے بعد اس نے سفدر کی رسیاں کھول لی تو سفدر بھی اپنے دیر سے بندے ہوئے ہاتھ مسلنے شروع ہو گیا بس کرو یہ دونوں اپنے ساتھیوں کو خود ہی کھول لیں گے تم میرے پاس آؤ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے عمران نے کہا تو سردار ہانگا نے اس بات میں سر ہی لایا اور تیزی سے عمران کے نزدیک آ گیا جیسے ہی سردار عمران کے نزدیک آیا عمران اس پر تیزی سے جھپٹا دوسرے لمحے لمبا ترنگا اور دیو کامت سردار ہانگا کی گردن اس کے ہاتھوں میں جھکڑی ہوئی تھی عمران نے اس کا ایک بازو موڑ کر اسے اپنی کمر سے لگا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس بری طرح سے پریس کر دی تھی کہ سردار ہانگا اس کے ہاتھوں بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا قبیلے کے وحشی حیرت اور خاموشی سے سردار اور اس اجنبی کو باتیں کرتے دیکھ رہے تھے لیکن جب اجنبی نے ان کے سردار کو اپنے بازو میں جھکڑا تو وہ بری طرح سے اچھر پڑے اور ان میں سے کئی وحشی نیزے اور پلہاریاں لیے تختے کی طرف بڑھے خبردار جو جہاں ہیں وہی رک جائے ورنہ میں تمہارے سردار کی گردن توڑ دوں گا عمران نے بری طرح سے چھکتے ہوئے کہا ساتھ ہی اس نے سردار ہانگا کی گردن پر بازو کا دباؤ بڑھایا تو سردار ہانگا کے موں سے عذیت بھری چھیک نکل گئے اور وہ اس بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے حقیقت میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے سردار ہانگا کو اجنبی شخص کے ہاتھوں میں اس طرح تڑپتے دیکھ کر تختے کی طرف آنے والے وحشی وہی رک گئے اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اگر کسی نے ہمارے قریب آنے کی کوشش کی تو تم اپنی جان سے جاؤ گے عمران نے سردار ہانگا سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا اس نے سردار کی گردن سے دباؤ قدرے کم کر دیا تاکہ وہ قبیلے والوں کو اس طرف آنے سے منع کر سکے رک جاؤ سب رک جاؤ یہ مجھے حلا کر دے گا اس کی گریف بہت سخت ہے یہ ایک جھٹکے سے میری گردن کی ہڈی توڑ دے گا دباؤ کم ہوتے ہی سردار ہانگا نے حلق کے بل چیف کر کہا تو قبیلے کے وحشی اپنی جگہوں پر غصے اور پریشانی سے بری طرح سے بل کھا کر رہ گئے یہ تم کیا کہہ رہے ہو عظیم پجاری تم تم تو کلنگا دیوی کے پجاری ہو میں بھی تمہاری طرح کلنگا دیوی کا پجاری ہوں ایک پجاری دوسرے پجاری کی اس طرح گردن کیسے پکڑ سکتا ہے چھوڑو چھوڑو مجھے عظیم پجاری میں اور میرا قبیلہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شایانی شان استقبال کریں گے سردار ہانگا نے عمران کے بازوں میں بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا پہلے اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ ہمارا سامان ہمیں لا دیں ہمارا سامان ہمیں مل گیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جلدی کرو ورنہ مجھے تمہاری گردن کو محض ایک جھٹکہ ہی دینا پڑے گا اور تم فوراں ہلاک ہو جاؤ گو عمران نے کرکت لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تمہارا سامان منگواتا ہوں ابھی منگواتا ہوں تم میری گردن نہ توڑنا میں سردار ہانگا نے اسی انداز میں کہا جلدی کرو منگواتا سامان عمران نے کہا تو سردار ہانگا نے چینک چینک کر وحشیوں کو عمران اس کے ساتھیوں کے تھیلے لانے کا حکم دیا اس کا حکم سن کر وحشی تیزی سے اپنی جوپیوں کی طرف بھاگ دے کچھ ہی دیر میں وہ ان کے تھیلے لے کر واپس آ دے گوڑ اب وحشیوں سے کہو کہ ہم تمہیں لے کر آ رہے ہیں اگر کسی نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تم زندہ نہیں بچو گے عمران نے کہا تو سردار ہانگا قبیلے والوں کو وہی کچھ کہنا شروع ہو گیا جو اس سے عمران نے کہا تھا جولیہ اور سفدر نے اپنے سب ساتھیوں کو رسیوں سے آزاد کر دیا آگے جا کر ان سے اپنا سمان لے لے عمران نے کہا تو جولیہ نے اس بات میں سر ہی لیا اور پھر وہ سب تختے کی طرف بڑھے اور تختے سے گزر کر اور پھر اسے لیے ہوئے وہ ستون کی دوسری طرف آ گیا اسے آتے دیکھ کر ایک بار پھر قبیلے والوں میں بچانی دورنا شروع ہو گئے ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اسی وقت عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے ان کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیتے اور عمران کی گریفت سے اپنے سردار کو بچا کر لے جاتے آگے جاتے ہی جولیہ اور اس کے ساتھیوں نے ویشیوں سے اپنے اپنے تھیلے لیے اور تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے ہاشوگا بھی تیزی سے ان کے قریب آ گیا تھا جسے ویشی کھول کر عذیت دینے والی پٹل کی گائے کے پاس لے گئے تھے عمران نے سردار ہانگا کو کلنگا دیوی کی نشانیوں کے بارے میں بتا کر اسے احمق بنانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب رہا تھا نشانیوں کا سن کر سردار ہانگا آسانی سے اس کے جھانسے میں آ گیا اور وہ اس کی طرف دوڑا آیا جبکہ عمران کے پاس کلنگا دیوی کی کوئی نشانی ہی نہیں تھی اس بات کا سردار ہانگا کو پتہ چلتا تو وہ قبیلے کے ویشیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا اور بغیر اصلے کے اتنے بڑے قبیلے سے مقابلہ کرنا عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے مشکل ہو جاتا اسی لیے عمران نے سردار ہانگا کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ رسیوں سے آزاد ہو سکے اور دوسرا سردار ہانگا کو اسی طرح اپنی گریف میں لے سکے تاکہ وہ اس قبیلے کی شیطانیت سے خود بھی محفوظ رہ سکے اور اپنے ساتھیوں کو بھی محفوظ رکھ سکے سردار ہانگا اس کے ہاتھوں میں اب بھی بری طرح سے مچل رہا تھا بھاری تنو توش کا مالک اور دیو کامت ہونے کے باوجود وہ عمران کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھوڑانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا یہ چونکہ شیطان قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے ویشی انسانوں پر انتہائی انسانیت سوز مظالم ڈھاتے تھے اور گریف میں آئے ہوئے انسانوں کو انتہائی بھیانک عذیتیں دے کر حلاک کر دیتے تھے اس لئے عمران اس سارے قبیلے کو سردار ہانگا سمیت ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن اتنے بڑے قبیلے اور وہاں موجود سینکڑوں ویشیوں سے اگر وہ ٹکر لینے کی کوشش کرتا تو اسے اپنے بھی کئی ساتھیوں سے ہاتھ دونے پڑ جاتے اس لئے اس نے سردار ہانگا کوئی اپنی گریف میں لینا مناسب سمجھا تم کہو تو ہم اس سارے قبیلے کو ختم کر دیں جولیہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا بہت بڑا قبیلہ ہے جواب میں یہ حملہ کریں گے تو تم سب کے لئے مشکل ہو جائے گی عمران نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہم اپنی فاظت کرنا جانتے ہیں میں کم از کم اس شیطان قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تم نے سردار کو اپنی گریف میں لے لیا ہے اس کے ساتھ تم جو مرضی سلوک کرو لیکن اس قبیلے کو ہم پر چھوڑ دو ہم جانے اور یہ قبیلہ جانے تنویر نے کہا ٹھیک ہے اب یہاں صرف گنوں سے کام نہیں چلے گا یہاں میزائلوں اور بموں سے حملہ کرو تاکہ اس قبیلے کا ایک بھی وحشی زندہ نہ بچ سکے عمران نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا مصبت جواب سن کر تنویر کی آنکھوں میں چمک آگئے میں اسے قبیلے سے باہر لے جاتا ہوں تم قبیلے کو تباہ کر کے جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے ایک تری پر کال کر دی رہا عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دی انہوں نے اپنے بیک کھول کر بیکوں سے میزائل لانچر اور رارز بم نکال لیے تھے عمران نے سردار ہانگا کے جسم کو ایک زوردار جھڑکا دے کر اوپر کی طرف اٹھایا اور اسے اپنی کمر پر لاغ لیا کمر پر لاتے ہوئے بھی اس نے سردار ہانگا کی گردن نہیں چھوڑی کمر پر لگنے کی وجہ سے سردار ہانگا کی گردن پر اس کے بازو کا دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے سردار ہانگا نے اور بھی بری طرح سے تڑپنا شروع کر دیا سنو میں سردار ہانگا کو کلنگا دیوی کے حکم سے قبیلے سے باہر لے جا رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو تم اپنے سردار کی لاش کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکو گے امران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا سمان والا بیگ اٹھایا اور سردار ہانگا کو اسی طرح اٹھائے تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا قبیلے والے شاید اپنے سردار کو ضرورت سے زیادہ مانتے تھے اسے مسئبت میں دیکھ کر ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے وہ بیچارگی سے ایک اجنبی کو اپنے سردار کو اس طرح اٹھائے بھاگتا دیکھ رہے تھے امران سردار ہانگا کو اٹھائے قبیلے سے نکل کر درختوں کے ایک جھنڈ میں آ گیا ابھی وہ درختوں کے جھنڈ میں آیا ہی تھا کہ اسے دور سے تیز فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی لی آوازیں چونکہ قبیلے کے دوسری طرف سے آ رہی تھی اس لیے امران سمجھ گیا کہ پروفیسر رونالڈ اپنے مسلح ساتھیوں کو لے کر وہاں آ پہنچا ہے وہ اور اس کے ساتھی قبیلے پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور پھر چند لمحوں کے بعد قبیلے سے بھی تیز فائرنگ اور زبردست دھماکوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئے امران نے سردار ہانگا کو پلٹا کر زمین پر پٹکا تو سردار ہانگا کے حلق سے زوردار چیٹ نکلی اور وہ زمین پر تڑپتا ہوا یوں چھلے لگا جیسے اس طرح زمین پر پٹکنے کی وجہ سے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں امران نے اسے گراتے ہی اس کے پہلو پر اٹسہ ہوا خنجر کھیج کر نکالا اور چھوکر سردار ہانگا کی گردن سے لگا دیا ہاں تو سردار ہانگا اب تمہارا اور تمہارے قبیلے کا آخری وقت آ گیا ہے میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت میں یہ خنجر تمہاری گردن پر چلا سکتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں بولو زندگی چاہتے ہو یا موت امران نے گراتے ہوئے کہا زندگی میں زندگی چاہتا ہوں عزین پجاری تم تم اس طرح میری جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو آخر تم چاہتے کیا ہو سردار ہانگا نے بری طرح سے لرزتے ہوئے کہا یہ بتاؤ یہ لاہوگا قبیلہ کہا ہے امران اس کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا لاہوگا قبیلہ وہ یہاں سے ایک ہزار نیزوں کے فاصلے پر ہے مگر تم لاہوگا قبیلے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں سردار ہانگا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لاہوگا قبیلے کا سردار لاہوگا جانتا ہے کہ کٹانگا دیوی کا جسم جنگل کے کس حصے میں دفن ہے مجھے اس کی مدد سے کٹانگا دیوی کا جسم اس کے مرفن سے نکالنا ہے امران نے کہا کیا کہا لاہوگا جانتا ہے کہ کٹانگا دیوی زندہ حالت میں کہاں دفن ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے لاہوگا بھلا کیسے جان سکتا ہے یہ کٹانگا دیوی کہاں دفن ہے سردار ہانگا نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ تمہارا اور لاہوگا کا اپس میں کیسا تعلق ہے میں جانتا ہوں کہ جس طرح تم کلنگا دیوی کے پجاری ہو اسی طرح لاہوگا قبیلہ بھی کلنگا دیوی کا ہی پجاری ہے لیکن وہ تمہاری طرح ظالم اور برہم نہیں ہے امران نے کہا ہاں لاہوگا قبیلہ بھی کلنگا دیوی کا ہی پجاری ہے اسی لئے تو یہ قبیلہ ہمارے نزدیک رہنے کے باوجود ابھی تک محفوظ ہے ورنہ ہم اپنے ارد گرد کسی قبیلے کو عباد ہونے کا کوئی موقع نہیں دیتے کلنگا دیوی کے پجاری ہونے کی وجہ سے میں تمہیں لاہوگا قبیلے میں پہنچا دیتا ہوں لیکن میں تمہیں قبیلے کے باہر تک لے جاؤں گا میں تمہارے ساتھ قبیلے میں نہیں جاؤں گا سردار ہانگا نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم مجھے اس قبیلے کے نزدیک پہنچا دو پھر میں جانو اور میرا کام جانو عمران نے کہا اور اس نے سردار ہانگا کی گردن سے کھنجر ہٹا لیا جیسے ہی اس نے سردار ہانگا کی گردن سے کھنجر اٹھایا اسی لمحے سردار ہانگا کی ٹانگے چلی اور سیدھے ہوتے ہوئے عمران کے ٹھیک سینے پر پڑھی عمران کے لیے یہ حملہ چنکے خلاف توقع تھا اس لیے وہ اچھل کر زمین پر گر گیا عمران کو گرتے دیکھ کر سردار ہانگا پھوراں اٹھا اور اس نے بجلی کسی تیزی سے ایک طرف دھوڑ لگا دی اسے دھوڑتا دیکھ کر عمران تیزی سے اٹھا اور اس کا کھنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے خنجر نکلا اور گولی کسی رفتار سے سردار ہانگا کی طرف بڑھتا چلا گیا سردار ہانگا کے حلق سے ایک دل دوست چیک نکلی اور وہ بھاگتے بھاگتے اچھلا اور موں کے بل جھاڑیوں میں گرتا چلا گیا عمران کا پھینکا ہوا خنجر ٹھیک اس کی کمر میں جا گھسا تھا اسے گرتے دیکھ کر عمران بھاگ کر اس کے پاس آیا لیکن اتنی دیر میں سردار ہانگا ہلاق ہو چکا تھا اس کی کمر میں جہاں خنجر گھسا تھا وہاں سے بہنے والا خون نیلا نیلا سا ہو رہا تھا ہم لگتا ہے اس خنجر پر زہر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہلاق ہو گیا ہے عمران نے نیلا خون بے کر مو بناتے ہوئے کہا سردار ہانگا اپنی ہماکت کی وجہ سے مارا گیا تھا اگر وہ عمران کو گرا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتا تو شاید ابھی تک زندہ ہوتا سردار ہانگا نے عمران کو یہ تو بتا دیا تھا کہ الہوگا قبیلہ وہاں سے ایک ہزار نیزوں کے فاصلے پر ہے لیکن اس نے قبیلے کی سمت نہیں بتائی عمران یہ نہیں جانتا تھا کہ الہوگا قبیلہ کی سمت میں موجود ہے اس لئے اب اسے شالاق قبیلے کے کسی اور زندہ وحشی کی ضرورت تھی جو اسے الہوگا قبیلے تک لے جا سکے قبیلے سے مسلسل فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا کہ ممران کی قبیلے کے وحشیوں کے ساتھ ساتھ پروفیسر رونار اور اس کے مسلسل ساتھیوں سے بھی ٹھن گئی ہو عمران چونکہ الہوگا قبیلے میں اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ یہاں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ وہ شالاق قبیلے میں جا کر اپنے ساتھیوں کی مدد کریں اس نے بیک کھول کر اس میں سے دوسری مینی میزائل گن طرف بڑے جا رہے تھے اس سیاہ فام نے سیاہ رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر بھی سفید رنگ کی عجیب و غریب دھاریاں بنی ہوئی تھی سیاہ فام لاہوگا قبیلے کا سردار لاہوگا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے مل کر نہ صرف سارے شالاق قبیلے کو ختم کر دیا تھا بلکہ انہوں نے وہاں آنے والی اسرائیلی بلیک ایجنسی کو بھی ناکوں چنے چبوا دیئے تھے قبیلے کے وحشیوں کے ساتھ عمران اور اس کے گمپی کے چند ساتھیوں نے پروفیسر رنال کی بھی ساری فورس ختم کر دی البتہ عمران کے کہنے پر پروفیسر رنال کو زندہ پکڑ دیا گیا تھا جس نے اپنے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہاشوگا نے اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور اسے پکڑ کر اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مار کر اسے نہ صرف بہوش کر دیا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی رسیوں سے باند دیئے تھے پروفیسر رنال بہوشی کی حالت میں ہاشوگا کے قابل پر لگا ہوا تھا عمران نے شالاق قبیلے کے ایک وحشی سے لاہوگا قبیلے کی طرف جانے والے راستے کا پوچھ لیا اور پھر وہ سب اسی وقت لاہوگا قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے جیسے ہی وہ لاہوگا قبیلے میں پہنچے لاہوگا قبیلے کے وحشیوں نے انہیں فوراً اپنے نرگے میں لے لیا اور انہیں سردار لاہوگا کے سامنے پہنچا دیا گیا عمران نے جب سردار لاہوگا کو وہاں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو پھر اسے اپنے بیک سے سیاہ باکس اور باکس میں موجود کٹانگا دیوی کا چہرہ دکھایا تو لاہوگا اس کی مدد کرنے کے لیے امادہ ہو گیا سردار لاہوگا کے کہنے کے مطابق وہ واقعی اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا جو زندہ کٹانگا دیوی کا مدفن تھا اس کا کہنا تھا کہ اس مدفن کا راز سینکڑوں سالوں سے نسل در نسل ہوتا ہوا اسے منتقل ہوا ہے وہ اس مدفن کی افاظت کرتے تھے تاکہ مدفن میں موجود کٹانگا دیوی کو کوئی کہیں باہر نہ لے آئے سردار لاہوگا اور اس کی پوچھتوں نے کسی بھی حالت میں کٹانگا دیوی کو مدفن سے باہر نہ نکالے جانے کا اہت کیا ہوا تھا لاہوگا سردار کو چونکہ نسل در نسل اس مدفن کا راز معلوم ہو رہا تھا اس لئے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کٹانگا دیوی کو مدفن سے باہر نکالے جانے سے روکنے کے لئے کیا کرنا ہے عمران چونکہ کٹانگا دیوی کو ہنشہ کے لئے فنا کرنے کے لئے آیا تھا اور اس کے پاس کٹانگا کا چہرہ بھی موجود تھا اس لئے سردار لاہوگا نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اور اس کی پچھلی پشتوں کو اس مدفن کے پاس جا کر ایک خاص جاپ کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے کٹانگا دیوی کو مدفن سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا تھا اس کے بعد وہ جاپ اس کا بیٹا کرتا اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا جب تک باہر کی دنیا سے کوئی آ کر کٹانگا دیوی کا مسکاٹ اس کے چہرے پر لگا کر اسے فنا نہ کر دیتا عمران نے سردار لاہوگا سے تاریخ کوئے کے بارے میں بھی پوچھا تو اس نے یہ بتا کر عمران کی پریشانی دور کر دی کہ وہ سدیوں پرانے اس تاریخ کوئے کے بارے میں جانتا ہے جو کبھی کٹانگا دیوی کا مسکن ہوا کرتا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایک روز لاہوگا قبیلے میں قیام کیا اور پھر اگلے روز وہ سردار لاہوگا کے ساتھ کٹانگا دیوی کے مدفن کی طرف روانہ ہو گئے سردار لاہوگا انہیں جنگل کے پرپیچ راستوں سے گزارتا ہوا لے جا رہا تھا راستہ بے حد دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناب بھی تھا جگہ جگہ گہری کھائیاں اور دلدلیں موجود تھیں جن سے بچاتے ہوئے لاہوگا عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے جا رہا تھا سارا دن اسافت کے بعد آخر تار سردار لاہوگا انہیں ایک ایسے جلانی علاقے میں لے آیا جہاں زمین کا ایک کتہ خوش اور بنجر دکھائی دے رہا تھا وہاں درک تو ضرور تھے لیکن ان پر پتے نام کی کوئی چیز نہیں تھی زمین پر جگہ جگہ دھرانے پڑی ہوئی تھی اور زمین کی رنگت بھی جیسے سیاہی مائل دکھائی دے رہی تھی سامنے ساتھ بڑے بڑے درک ایک ساتھ اگے ہوئے تھے جو دوسرے درختوں کی طرح ٹھنڈ مونڈ تھے ٹھنڈ مونڈ ہونے کے باوجود ان درختوں کی ہزاروں شاکے تھی جو چھتریوں کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور درختوں کے پاس ایک بڑا سا چبوترہ دکھائی دے رہا تھا جس کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر ایک پرانا کوہ تھا اس کوہیں کی حالت انتہائی خراب تھی اسی طرح چبوترہ بھی جگہ جگہ سے ٹھوٹا ہوا تھا اور اس پر جیسے سیاہی ڈالی گئی تھی عمران اور اس کے ساتھی اس چبوترے کے نزدیک آئے تو انہوں نے چبوترے کے گیر چار نیزے زمین پر گڑے ہوئے دیکھیں چاروں نیزے چبوترے کے کناروں پر مقصود سنداز میں گڑے ہوئے تھے اوپر سے چبوترے کا موں کسی پرانی قبر کی طرح کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن اس قبر میں جیسے مکڑیوں نے جالا سا بنا رکھا تھا قبر کا کھلا ہوا موں ان جالوں سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا یہ ہے کٹانگا دیوی کا مدفن تمہارے پاس کٹانگا دیوی کا مسکاٹ ہے اگر تمہیں کلنگا دیوی نے واقعی کٹے اگر تمہیں کلنگا دیوی نے واقعی کٹانگا دیوی کا مسکاٹ دے کر اسے فنا کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے تو پھر اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ کٹانگا دیوی کا مدفن کیسے کھولنا ہے اور اسے باہر کیسے نکالنا ہے سردار لاہوگا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا عمران نے اسے بھی کلنگا دیوی کے حوالے سے بتایا تاکہ وہ اس کی بات پر آسانی سے یقین کر سکے ہاں میں جانتا ہوں اسی لئے تو میں اپنے ساتھ مقصود ساتھی رایا ہوں ہم چھے ہیں اور تم ساتھ میں ہو اور یہاں ساتھ افراد کی ہی ضرورت ہے ان میں سے چار ان لیزوں کو زمین سے کھینچ کر باہر نکالیں گے میرے پاس چونکہ ایک کٹانگا دیوی کا مسکاٹ ہے اس لئے مجھے مرپن کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا یہ لڑکی اس چبوترے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے گی جب میں کٹانگا دیوی کو اس کا مسکاٹ دوں گا تو کٹانگا دیوی یہ مسکاٹ اپنے ہڈیوں بھرے چہرے پر لگانے کی کوشش کرے گی اس سے پہلے کہ وہ مسکاٹ اپنے مو پر لگا کر نئی زندگی حاصل کرے میری ساتھی پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دے گی جس سے کٹانگا دیوی کا سر کٹ کر دور جا گئے گا اور پھر تم اس کے جسم کو آگ لگا کر مطمئن میں ہی جلا دو گے جبکہ میں اس کے کٹے ہوئے سر کو کسی دلدل ملے جا کر پھین دوں گا اس طرح کٹانگا دیوی کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا عمران نے سنجیدگی سے کہا بہت خوب اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لیے یہاں آئے گے اور کٹانگا دیوی کو کیسے فنا کرنا ہے اس کا طریقہ صرف کلنگا دیوی کا عظیم پجاری ہی جان سکتا ہے سردار لاہوگا نے مسرد بھرے لہجے میں کہا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سارا طریقہ عمران کو گورے گاؤں کے گورے بابا نے بتایا تھا اب تم کچھ پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں عمران نے کہا تو سردار لاہوگا اسبات نے سر ہلا کر کچھ پیچھے ہٹ گیا عمران نے سفدر، کیپٹن، شکیل، تنویر اور ہاشوگا کو چبوترے کے گرد گڑے ہوئے نیزوں کے پاس کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تو ہاشوگا جس نے بے ہوش پروفیسر رنالڈ کو کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اسے زمین پر لٹایا اور وہ چاروں نیزوں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نیزوں کو درمیان سے مضبوطی سے پکڑ لیا عمران نے بیک سے ایک پیزدھار تلوار جیسا چھوڑا نکال کر جولیا کو دے دیا جولیا تم اس چبوترے کے سرہانے کی طرف چلی جاؤ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم پیچھے سے کٹانگا دیوی کی گردن پر بائیں طرف سے وار کرنا تاکہ اس کا کٹا ہوا سر بائیں طرف آ کر گئے عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہی لیا اور عمران سے چھوڑا لے کر چبوترے کے سرہانے کی طرف بڑھ گئے اور وہاں جا کر چھوڑا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑی ہو گئے تم ایک مشل جلا کر ہاتھ میں رکھو جیسے ہی کٹانگا دیوی کا سر کٹے تم جلتی ہوئی مشل فوراں اس کے سر کٹے جسم پر پھینک دینا عمران نے سردار لاہوگا سے جس کے ہاتھ میں ایک مشل تھی جو وہ اپنے قبیلے سے ساتھ لیا تھا ہاشوگا نے جیب سے ایک لائٹر نکالا اور اسے جلا کر سردار لاہوگا کی مشل گوشن کرنا شروع کر دی شام ہو رہی تھی دین کے سائے تیسی سے سمٹتے جا رہے تھے عمران نے اپنے تھیلے سے کٹانگا دیوی کے چہرے والا سیاہ باکس نکالا اور چبوترے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جولیا چبوترے کی دوسری طرف بلکل اس کے سامنے کھڑی تھی شام ہونے کی وجہ سے ان کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے جولیا جو چبوترے کے سرہانے کی طرف کھڑی تھی اس کا سائے چبوترے سے دائیں طرف پڑ رہا تھا اس سے کچھ فاصلے پر سردار لہوگا مشل لیے کھڑا تھا عمران نے باکس کھولا اور اس میں رکھا ہوا سرک کپڑا ہٹا کر کٹانگا دیوی کا چہرہ اوپن کر دیا ساتھ ہی اس نے کیپٹن شکیل تنویر صفدر اور ہاشوگا کو اشارہ کیا کہ وہ ایک ساتھ زمین سے نیزے نکال لے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے ایک ساتھ زمین سے نیزے کھینچ لیے جیسے ہی انہوں نے نیزے کھینچے چبوترے پر بنی ہوئی کبر سے ایک تیز گراہت کی آواز سنائی دی کٹانگا دیوی اپنے مدھن سے باہر نکلو میں تمہارا مسکاٹ لے کر آ گیا ہوں اپنا مسکاٹ لو اور مجھے میرا ساتھی واپس کر دو جسے تم نے اپنے پرانے مسکن تاریخ کوئے میں کیک کر رکھا ہے عمران نے کھلی ہوئی کبر کی طرف دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا کبر سے ایک بار پھر تیز اور خوفناک گراہت کی آواز سنائی دی پھر اچانک ایک شولہ سا چمکا اور کبر پر موجود مکریوں کے جالے جل کر راک ہوتے چلے گئے جیسے ہی مکریوں کے جال راک ہوئے اسی لمحے کبر میں ایک عورت کا مردہ جسم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اس جسم میں سیار انکالی باس پہن رکھا تھا اس کے چہرے پر خال نام کی کوئی چیز نہیں تھی آنکھوں اور ناک کی جگہ گڑے دکھائی دے رہے تھے جبکہ اس کے بڑے بڑے اور زردان اس کی حیبت میں اور زیادہ اضافہ کر رہے تھے البتہ اس مردہ عورت کے سر کے بال بے حد دھنے اور سیاہ تھے اور اس کے کانوں میں جھومر بھی لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس کے صرف چہرے کی ہی کھال نہیں تھی جبکہ اس کی گردن اور ہاتھ ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ مردہ نہ ہو بلکہ کوئی زندہ اور جوان عورت ہو تم آگے لاؤ میرا مسکاٹ مجھے دے دو لاؤ جلدی لاؤ یہ مسکاٹ مجھے دے دو مردہ عورت نے انتہائی تیز اور غراہت بھری آواز میں کہا عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ سیاہ باکس لے کر آگے بڑھا اور اس نے باکس مردہ نظر آنے والی عورت کی طرف کر دیا عورت نے ہاتھ بڑھایا اور باکس سے کٹا ہوا چہرہ اٹھا لیا جیسے ہی اس نے کٹا ہوا چہرہ اٹھا کر اپنے چہرے کی طرف دیا اسی لمحے اچانک ماسک جیسے کٹے ہوئے چہرے کا رنگ ساف ہوتا چلا گیا وہ کسی انتہائی حسین لڑکی کا چہرہ بن گیا جس کی آنکھیں نیلی اور انتہائی چمکدار تھیں کٹا ہوا چہرہ ہاتھ میں لیتے ہی عورت کے حلق سے عجیب اور بے ہنگم سی آوازیں نکلے لگیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا چہرہ حاصل کر کے بہت خوش ہو رہی ہو اس بھیانک عورت کو دیکھ کر ہاشوگا کے ساتھ ساتھ سردار لاہوگا کا چہرہ بھی خوف سے زرد ہو رہا تھا جو ہاتھ میں مشل لیے کھڑا تھا مردہ نظر آنے والی عورت چند لمحے کٹے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہے پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف کرنا شروع کر دیا وہ کٹا ہوا چہرہ اپنے بھیانک چہرے پر لگانے لگی تھی یہ دیکھ کر عمران نے اشارے سے جولیہ کو تیار رہنے کو کہا جولیہ نے تلوار نما چھوڑا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا کٹانگا دیوی کا ہاتھ نہایت آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی طرف آ رہا تھا پھر اس نے چانک کٹا ہوا چہرہ اپنے موہ سے لگا لیا جیسے ہی اس نے کٹا ہوا چہرہ اپنے موہ سے لگایا اسی لمحے عمران نے اشارہ کیا تو جولیہ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود تلوار جیسا چھوڑا ٹھیک کٹانگا دیوی کی گردن پر پڑا کھچ کی آواز کے ساتھ کٹانگا دیوی کا سر اس کے دھر سے جدا ہو کر ہوا میں اچھلا اور دائیں طرف گرتا چلا گیا کٹانگا کا کٹا ہوا سر اچھلتا ہوا ٹھیک جولیہ کے سائے پر گرا جہاں جولیہ کے سر کا سایا تھا کٹا ہوا سر جولیہ کی گردن اور سر کے سائے پر آکا رکا اور ساکت ہو گیا اسی رمحے ہاشوگا بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی ہوئی مشل عورت کے اوپر پھینگ دی عورت کے لباس نے یوں آگ پکڑ لی جیسے وہ تیل سے لٹھڑا ہوا ہو سر کٹتے ہی عورت اپنی جگہ ساکت سی ہو گئے آگ نے تیزی سے اسے جلانا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے عورت یوں جل کر راکھ بنتی چلی گئی جیسے وہ گوشت پوشت اور ہڈیوں کی بجائے کاغذ کی بنی ہوئی گڑیا ہو اسے راکھ ہوتے دیکھ کر عمران نے ایک طویل سانس لے کر کٹانگا دیوی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور پھر وہ بری طرح سے چونک پڑا اس نے کٹانگا دیوی کا سر جولیہ کے سائر پر گلتے دیکھا لیکن اب وہاں سے جولیہ کا سائر غائب ہو چکا تھا عمران ابھی یہ دیکھی رہا تھا کہ اچانک وہاں تاریخی پھیل گئی اوہ یہ کیا ہوا یہ یہاں تاریخی کیوں پھیل گئی ہے عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا یہ تاریخی کٹانگا دیوی کے جسم کے فنا ہونے کی نشانی ہے عظیم پجاری تم نے کٹانگا دیوی کو صدیوں بعد آخر اس کے انجام تک پنچا ہی دیا تم عظیم ہو کلنگا دیوی کے عظیم پجاری ہو میں تمہیں کلنگا دیوی کے عظیم پجاری کو سلام کرتا ہوں گھپ اندھیرے میں سردار لاہوگا کی لرستی ہوئی آواز سنائی دی اوہ کیا اب یہاں اسی طرح تاریخی ہی چھائی رہے گی عمران نے پوچھا ہاں کٹانگا کا وجود جل کر انہی اندھیروں میں گم ہو جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سردار لاہوگا نے کہا کیا ہم بھی یہاں روشنی نہیں کر سکتے عمران نے پوچھا نہیں اب یہاں اگر آگ جلائی جائے یا کسی اور ذریعے سے روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تاریخی اب کبھی نہیں چھٹے گی تم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے واپس چلو تمہارا کام پورا ہو گیا ہے کٹانگا دیوی فنہ ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سردار لاہوگا نے کہا کیوں ساتھیوں کیا تم ٹھیک ہو عمران نے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا ہاں ہم سب ٹھیک ہیں عمران کو اپنے ساتھیوں کی آواز سنائی دی تو عمران کے چہرے پر سکون آ گیا عمران نے اندازے سے آگے بڑھ کر کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سر اکھایا اور اسے اسی باکس میں ڈال لیا جس میں سے اس نے کٹانگا دیوی کو اس کا کٹا ہوا چہرہ نکال کر دیا تھا پھر وہ سب سردار لاہوگا کے حمرہ وہاں سے نکلتے چلے گئے ہاشوگا نے بے ہوش پروفیسر رنال کو کندوں پر اٹھا لیا سردار لاہوگا انہیں لے کر جنگل کے ایک دوسرے حصے میں آ گیا جہاں وہ تاریخ کواں موجود تھا جو کسی زمانے میں کٹانگا دیوی کا مسکن ہوا کرتا تھا کون کی حالت بہت خراب تھی لیکن اس کون کی دیواروں میں لمبی لمبی اور مضبوط جھاڑیاں اگی ہوئی تھی عمران دل ہی دل میں معاوز تھی اور مختلف آیات پڑتا ہوا ان جھاڑیوں کو پکڑتا ہوا کون میں اتر گیا کون کی تہہ میں واقعی جوزف بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا عمران نے اسے وہاں سے اٹھایا اور پھر اسے کاندے پر لات کر جھاڑیاں پکڑتا ہوا کون سے باہر آ گیا کون سے باہر آتے ہی جوزف کو خود باہد ہوش آ گیا خود کو ایک انجان جگہ اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا عمران نے اسے ساری تفصیل بتائی تو وہ اور زیادہ حیران رہ گیا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا اہم کانہ انداز میں بار بار شکریہ دا کرنا شروع ہو گیا جنہوں نے اسے شیطانی کون سے نکالنے کے لیے اس قدر طویل سفر کیا تھا اور کئی مسائف کا بھی سامنا کیا تھا عمران اور اس کے ساتھی سردار لاہوگا کے ہمراہ ایک بار پھر اس کے قبیلے کی طرف چل پڑے عمران نے راستے میں آنے والی ایک درگل میں نہ صرف وہ سیاہ بوکس پھینک دیا جس میں کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سر موجود تھا بلکہ اس نے ہاشوگا سے کہہ کر پروفیسر رنال کو بھی بہوشی کی حالت میں ہی دلدل میں پھنکوا دیا دونوں دلدل میں گرے اور دلدل بہوش پروفیسر رنال اور سیاہ بوکس کو آہستہ آہستہ نگلتی چلی گئے عمران اور اس کے ساتھی اس وقت تک دلدل کے قریب کھڑے رہے جب تک دلدل نے پروفیسر رنال اور سیاہ بوکس کو مکمل طور پر نہ نگل لیا